اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن منید کی پیشنگوئیاں اور خوشخبریاں سابقہ کتابوں میں موجود تھیں اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب کا رخ جو ہے وہ ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف تو ذالکہ کتابن نہیں کہا گیا ذالکہ کتابن لا رہ مفی نہیں ذالکہ کتاب یہ وہ کتاب ہے کتاب مععود ہے جس کی پیشنگوئیاں تورا تنجیل میں موجود تھیں لا رہ بفی اس میں کوئی شک نہیں حرف اورہ ریب نئے تبدیل نئے یہی الفاظ آئے ہیں سورہ سجدہ کے شروع میں بھی الف لا مین تنزیل الكتاب لا رہ بفی رب العالمین لا رہ بفی من رب العالمین فیہِ حدن للمتقین فیہ دونوں طرح مل سکتا ہے لا رہ بفی اسے معانقہ کہتے ہیں لا رہ بفی پڑھیں گے تو حدن سے شروع کر دیں گے لا رہ پر ختم کر دیں گے تو فیہِ حدن للمتقین یہ دونوں معنی دوست ہوگی آپ کو مل جائے گا جو قرآن شریف لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاش یہ میں معانقہ نمبر ایک لکھا ہوا ہے معانقہ اندر المتاخرین حدن للمتقین یہ ہدایت ہے مہنمائی ہے اہلِ تقویٰ میں جو بچنا چاہیں تقویٰ کا اصل مفروم سمجھ مقایقی کسی کو بچانا تقویٰ خود بچنا جن لوگوں کے اندر فطرتِ سلیمہ ہوتی ہے ان میں اخلاقی حص موجود ہوتی ہے وہ بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں بھلی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو یا کہ اس قرآن کا اصل مخاطب ہے وہی اس سے استفادہ کر سکے گئے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْرِ اب ان کے کچھ اوصاف یہ اصل میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے تعمیل خاص کے اعتبار سے کہ دیکھ لو درخت کو اپنے پھل سے پہچانتے ہیں اس قرآن کے پھل موجود ہیں نا یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کون ہیں یہ جو مہادرین آئے ہیں چل کر مدینے والوں دیکھو یہ کون ہیں ان کی شخصیتیں کیا ہیں ان کا کردار کیا ہے ان کی اوصاف کیا ہے یہ کس درخت کے پھل ہیں یہ اس بینا کے پھل ہیں یہ اس ذکرہ کے پھل ہیں بینا نسول من اللہ يتلو صحفا متحرطا فیعا کتب القیمہ یہ اس شجرہ مبارکہ کے پھل ہیں دیکھ لو ان کے چا شب و روز ہیں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں تعویل عام کے اعتبار سے اس کا بہت اہم مصبوب ہوگا جو یہ تیہ کر لے کہ سوائے بادے کی دنیا کے مجھے اسے جو اصل حقیقت ہے وہ مستور ہے نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے ایک انگلستان کے بہت بڑے فلسفی کی کتاب کا روان ہے اپیرنس اینڈ ریالیٹی ریالیٹی اینڈ اپیرنس بریڈلی کی کتاب اپیرنس جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں حقیقت اس کے پیچھے ہے اور کنفیوشس کا ایک جملہ ہے جو بہت بڑا حقیم اور فلسفی تھا چین کا بہت بڑا حقیم اور فلسفی اور ہو سکتا ہے کہ نبی ہوں واللہ و عالم ہم کہہ نہیں سکتے اس کے تعلیم بڑی اخلاقی تعلیم ہے اور اس کا جملہ سنیے یہ یومنون بالغیب کی اس سے زیادہ صحیح تشریح ممکن نہیں ہے there are certain things there's no real there's nothing more real than what can not be seen and there's nothing more certain than what can not be heard اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچتے ہیں وہ حقائق جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے ہیں اور کانوں سے نہیں سنے جا سکتے ہیں ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق اور کوئی نہیں ہے there is nothing more real than what can not be seen there is nothing more certain than what can not be heard الذین یومنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاہِ نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں خیر میں بھلائی میں نیکی میں ابنائے نوع کی حاجات کو رفع کرنے میں لوگوں کے تکلیفیں نور کرنے میں خود اللہ کے لئے اللہ کی نزاجوئی کے لئے اللہ کو قرضِ حسنہ دیتے ہوئے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یہ بہت اہم الفاظ ہے اس لیے کہ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ یہ تورات اور انجیل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں کوئی ضرورت نہیں کوئی ضرورت نہیں کی حد تک تو شاید بات صحیح ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں یہ بلکل غلط ہے یہ ابتدا ہے قرآن کی اور کس قدر احتمال کے ساتھ کہا جا رہا ہے ایمان صرف قرآن پر نہیں اس پر نہیں کہ جو اس سے پہلے دادل کیا گیا اور سورہ نساء کی آیت اور سورہ نساء نازل ہوئی ہے کہیں جا کے سن چھے ہجری میں تو اس سے ایمان جو ہے تورات پر اور انجیل پر اور زبور پر اور صحف ابراہیم پر اجمالی ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے لہذا ان کتابوں کی کوئی شیع قرآن پر حجت نہیں ہوگی جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے ان کتابوں کی کسی شیع کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو تو بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں انبیاء کے مابین جو زمانی ترتیب ہے کرن لوجیکل آرڈر جو ہے وہ تو ہمیں تورات سے ملتا ہے قرآن میں تو نہیں قرآن میں کبھی حضرت نوح کا سکر باد میں ہے حضرت موسیٰ کا پہلے وہ کہیں وہاں تو کسی اور پہلے سے ترتیب آتی ہے لیکن وہاں ہمیں تاریخ ملتی ہے ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی، امیاء بنی اسرائیل کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، یہ ساری چیزیں تو اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھ لیجئے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِلْ آخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں نوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا آخرت کے لیے ایقان کیوں؟ واقع یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شئے ایمان بالآخرہ ہے ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا کہ ہاں مجھے جواب دہی کرنی ہے جانا ہے اٹھنا ہے اللہ کے حضور حاضری ہے اگر یہ یقین ہے تو عمل صحیح ہوگا اس میں کمی ہو گئی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ ہے ایک ڈاغما بن کے رہ جائے گی ایمان بالرسالت میں بدعات کو جنم دے گا عیدِ ملادِ نبی منع لیجے اور کچھ عشقیہ آشار کہہ دیجے ناتیہ آشار کہہ دیجے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ ایمان بالرسالت کے مذہر ہوگی عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت کے یقین کے ساتھ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ آخرت پر انہی کا یقین ہے انہی کا یقین ہے یہ حسر بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی میں بدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہاں کنٹراسٹ بھی کھایا جا رہا ہے آخرت پر یقین رکھنے والے یہ جو اگر ہیں اور تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ موجود ہیں تمہارے نگاہوں کے سامنے تیرہ برس کی محنت کی کمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کی يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّئِهِمْ وَيُعْلِمُ عَمُ الْكِتَابَ وَبَلْحِكْمَةِ اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے سامنے اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ لِرَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی اور یہ تکمیلی ہدایت بھی قرآن پر بھی ان کا یقین پورا ہے اور محمد کا اعتباہ بھی وہ کر رہے ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں فلاح کا لفظ بھی قرآن مجید کی بڑی اہم اسطلاح ہے منزلِ مراد کو پہن جانا کسی باطنی حقیقت کا آیا ہو جانا اسی لئے اس پر پھر گفتگو انشاءاللہ ہوگی سورہ مومنون کے شروع میں لیکن یہ کہ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے اصل میں نہیں لوگ ہیں تو گویا کہ تعمیلِ خاص میں صحابہِ کرام کی طرف اشارہ ہو گیا تعمیلِ عام میں ہر شخص کو بتا دیا گیا اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو اب دوسرا گروہ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَاؤُنْ عَلَيْهِمْ آنزَرْتَهُمْ أَبْلَمْ تُمْذِرْهُمْ لَا يُمِنُونَ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور یہاں مراد کیا ہے جو کفر پر اڑ گئے ہیں اس کو ہم تعمیلِ عام میں نہیں لے سکتے ہیں اس لئے کہ اگر تو ہم اس کو عام میں لے لیں گے تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے جس شخص نے کسی وقت کفر کیا اب وہ ہدایت پر آئی نہیں سکتا نہیں یہ بات نہیں کوئی کفر میں ہے وہ غالطے کی بنا پر ہے عدم توجہی کی بنا پر ہے حق اس پر واضح نہیں ہوا ہے اس لئے ہے تو آپ اسے سمجھائیں گے انظار و تفشیر سے اسے فائدہ ہو جائے گا واضح و نصیت سے فائدہ ہو جائے گا ایک وہ ہے کہ جو حق کو سمجھ کر پہچان کر اور پھر آر گئے زد کی وجہ سے ہردھرمی کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے سَوَاُنْ عَلَيْهِمْ آَنزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تَمْزِرْهُمْ لَا يُمِنُونَ برابر ہے ان کے لئے خواہ آپ انہیں سمجھائیں خواہ نہ سمجھائیں درائیں نہ درائیں انظار فرمائیں نہ کریں لا يُمِنُونَ وَا ایمان لانے والے نہیں کوئی بات جو میں نے کہی تھی کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے جاگتے ہوں کیسے جگائیں ختم اللہ وَعَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اَبْصَارِهِمْ نِشَابَا ان کے جنوں پر اللہ نے مہر کر دیئے کیوں کر دیئے یہ ابتدان مہر نہیں ہوئی جب حق کو پہچان کر انہوں نے رد کر دیا اس کی پاداش میں اس کی صدا کے طور پر ختم اللہ وَعَلَى قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دیئے وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اَبْصَارِهِمْ لِشَابَا اور ان کی آنکھوں میں سامنے پردہ پڑ چکا ہے یہ مضمون سورہ یاسین کے شروع میں پھر آئے گا بہت شرم بشت کے ساتھ وَلَهُمْ عَزَادُ الْعَظِيمِ اور ان کے لیے تو اب بہت بڑا عذاب ہے یہ دوسرا گروہ ہو گیا ایک رکو میں دو کو سمیٹ لیا گیا کل ابھی ساتھ آئیتیں ہوئیں ایک وہ گروہ جس نے قرآنِ مجید کی دعوت سے صحیح صحیح استفادہ کیا ان میں طلبِ ہدایت کا مادنہ موجود تھا ان کی فطلتیں سلیم تھیں ان کے سامنے دعوت آئی قبول کی اور قرآن کے بتائے وہ راستے پر چلے وہ گلے سرسبد ہیں وہ شدرہِ قرآنی کے نہایت مبارک اور مقدس وہ ان کے پھل ہیں ایک گروہ وہ ہے جس نے حق کو پہچانا لیکن اس کو رد کر دیا اپنے تعصب یا ہر دربی کی وجہ سے ان کا ذکر آ گیا بہت اختصار کے ساتھ اس لیے کہ ان کا ذکر آپ کو بہت نفسی سے مکی صورتوں میں ملے گا اب آیات تیسرا گروہ وَمِنَ النَّاسَ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں مَنْ يَقُولُ عَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَوَاہُمْ مِمُمِنِينَ جو کہتے تو یہ ہے کمیمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی مگر وہ حقیقت میں مؤمن نہیں ہے یہاں ایک بات سمجھ لیجئے اکثر اور بیشتر مفسرین نے اس تیسری کیٹگری کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین مذکور ہیں یہاں اگرچہ لفظ منافق یا لفظ نفاق نہیں آیا یہاں لیکن مولانا عبدالعی صاحب نے ایک رائے ظاہر کی ہے جو بڑی قیمتی ہے وہ یہ کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھیش دیا گیا ہے غور کرنے والے غور کر لیں دیکھ لیں جس پر بھی وہ چسپا ہو جائے اور بل فریل جب یہ آیات نادر ہو رہی تھی تو دو طبقات پر یہ کردار نگاری جو ہے یہ جو شخصیت کا ہیولہ کھیچا جا رہا ہے وہ دو کے اوپر راست آ رہا تھا ایک علماء یہود وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے محمد جو کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں اس لیے یہاں رسالت کا ذکر نہیں ہے بھئے ہم محمدی کو نہیں مانتے نا صلی اللہ علیہ وسلم باقی اگر سوالاک نبی آئے ہیں تو باقی سوالاک کو تو ہم مانتے ہیں ایک محمد کو نہیں مانا ایک عیسیٰ کو نہیں مانا بس تو ہمیں بھی مانا جانا چاہئے کہ ہمیں مسلمانیں ایک یہ ان کی رائے ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں اس طریقے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس سے ان کا کردار بھی جھلک رہا ہے روح سخون ان کی طرف جا رہا ہے مجھے یاد ہے اپنی دسویں جماعت کے زمانے میں دہلی میں میں نے دیکھا تھا کہ نوٹ سرکس وہاں کا ایک بڑی مارکیٹ ہوتی تھی تو جوتے کی دکان میں بہت بڑا جوتا لٹکایا ہوا تھا بہت بڑا اور لکھا تھا فری ٹو ہوم اٹھ فٹس جس کے پاؤں میں یہ ٹھیک ٹھیک آ جائے وہ لے جائے تو یہ فری ٹو ہوم اٹھ فٹس ہے ایک کردار ہے اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹ جائے ان میں یقینا زیادہ تو غلبہ یہی ہے جو مفسرین کی رائے ہیں منافقین کا معاملہ جو قرآہ ہے لیکن یہ کردار بے نہیں فٹ بیٹ رہا ہے یہود کے علماء پر اور یہ بھی نوٹ کر دیجئے کہ جو مدینہ منورہ میں نفاق کا جو پودا پروان چاہا ہے بلکہ پودا نہیں کہنا چاہیے جھار جھکار جو پروان چاہا ہے وہ یہودیوں کے زیرے اثر جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور اندر جو ہے نیچے جھاریاں بھی ہوتی ہیں تو یہ نفاق کا جھار جھکار جو ہے وہ یہودی علماء کا جو پودا تھا وہ بہ بہا تھا اس بھی کوئی شک نہیں اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر لیکن وہ مومن نہیں ہیں وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو دیکھیں یخادعون جو ہے لباب مفعلہ ہے باب مفعلہ میں کشمکش ہوتی ہے کشاکش ہوتی ہے لہذا تمجمہ دینے کیا کوشش کر رہے ہیں یہ سلاسی مجرد میں آگیا اور نہیں دھوکہ دے رہے بلک صرف اپنے آپ کو یہ یقینی ہے اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہو لیکن یہ کہ اللہ اس کے رسول کو اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے سورہ نساء کی آیت ممبر 142 میں یہ کھنکر منافقین کے بارے میں یہی الفاظ آئے ہیں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ یقیناً منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ انہوں نے دھوکہ دے رہا ہے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ ایک لفظ غور رہ گیا وَمَا يَشْعُرُونَ انہیں اس کا شعور نہیں ہے یہ بہت اچھی طرح نوٹ کر لیجئے منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا وہ اپنے ترین سمجھتے تھے اپنے آپ کو مسلمان وہ کہتے تھے یہ بے وقوف لوگ ہیں محمد الرسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے یہ خامخواہ جو ہے انہوں نے لڑائی بھڑائی مول لے لی ہے اہلِ بقیہ کے ساتھ کیا ضرورت ہے امن کے ساتھ جو ہے بات کرنی چاہیے وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خان ہیں ہم بھلی بات کہنا ہے یہ بے وقوف لوگ ہیں دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرار ہے آت میں اسلاح نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں وہ بے وقوف تھے یہ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں ہم مسلح ہیں تو ما یشعرون بہت ضروری ہے بعض لوگ منافق ایسے بھی تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی ہوتے تھے دھوکہ دینے کی خاطر اور ان پر پہلے دن سے واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہم نے اسلام کا لبادہ اورہا ہے صرف دھوکے کے لیے اس کا ایک ذکر سورہ عالی عمران میں آئے گا لیکن اکثر و بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل نہیں تھا فی قلوب ہم مردون ان کے دنوں میں ایک روگ ہے بیماری ہے یہ روگ اور بیماری کیا ہے ایک لصب میں اس کو تعبیر کیا جائے کردار کی کمزوری ویکنس آف کریکٹر ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو سمجھتا ہے یہ حق ہے ہرچے بعد آباد اب جو ہو سو ہو ایک حق کو حق پہچان کر رد کر دیتا ہے وہ کافر ہو گیا ایک حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح لیکن ویکنس آف کریکٹر کی وجہ سے قوت ارادی کمزور ہے آخرت بھی چاہتے ہیں دنیا کو بھی حادثے دینے کو تیار نہیں یہاں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بلا میں مل جائے یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت کہ اس کو کہا ہے لوگ تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا یہ اللہ کی سنت ہے آپ حق پر چلنا چاہے حق کا راستہ آپ کے لئے آسان کر دے گا آپ برائی کی طرف جانا چاہے بڑی سے بڑی برائی آپ کے لئے ہلکی ہوتی چلی جائے گی کوئی خاص بات ہی نہیں چلو یہ بھی کر گھدرو جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر گھدرو اور اگر آپ بین بین لٹکنا چاہے تو اللہ اسے پر چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں ہمیں مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے لیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہی ہیں تو سمجھا کامیاب ہو رہے ہیں حقیقت میں کامیابی نہیں فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ فَدَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْزِبُونَ اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے عذاب العظیم کا لفظ آیا تھا اوپر کفار کے لیے وَلَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ ساتھ لی آیت ختم ہوئی اور عذاب العظیم کا لفظ آیا یہاں ان کے لیے دردناک علمناک عذاب ہے بِمَا كَانُوا يَكْزِبُونَ بَسَبَبُ اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُسْتَدُوا فِي الْلَرْبِ اور جب ان سے کہا جاتا تھا مد فساد کرو تو اب ان میں قرآن کیا ہے اس سے کہ جب محمد کو مان لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہے اب ٹھیک ٹھیک پیروی کرو ان کے پیچھے چلو ان کا حکم ہے تو جنگ کے لیے نکلو ان کی طرف سے تقاضہ آتا ہے مال پیش کرو اور اگر تم اس سے قطراتے ہو تو فساد مچا رہے ہیں جماعتی زندگی کے اندر فطرہ و فساد پیرا کرو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُسْتَدُوا فِي الْأَرْبِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُوا مُسْلِحُونَ وہ کہتے تھے نہیں ہم تفصلہ کرانے والے ہیں اصلاح کرنے والے ہیں ہم چاہتے ہیں لڑنا بیڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے ٹکراؤ و فسادوں یہ کوئی اچھے کام تھوڑا ہی ہے بس تھنڈے تھنڈے دعوت دیتے رہو جو چاہے قبول کر دے جو چاہے رد کر دے خامخواہ یہ ٹکرانا اور یہ جنگ کرنا اور اللہ کے دین کو غارب کرنے کے لیے یہ قربانی دور یہ مسیمت جھیلو اور یہ مشقت بردار کرو اور یہ چیز چھوڑو اور یہ تر ترک کرو یہ کہہ کے لیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْغَضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ أَوَلَاكِنْ لَا يَشْعُونَ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ہیں مفسد فساد پھلانے والے اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی دعوت ہے زمین میں اصلاح کے لیے اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا مریض اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کی شفا نہیں ہوگی اب اگر تم اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُونَ پھر دیکھئے نورتی جہاں شعور نہیں ہے شعوری نفاق اور شعہ ہے غیر شعوری نفاق ہے جس کا یہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا عَمَنَ النَّاسِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لاؤے ہیں آخر دیکھو دوسرے یہ اہل ایمان ہیں جب ملابہ آتا ہے فوراً لبیک حاضر ہوتے جو بھی ہو یہ تم جو ہے آخر تم نے اور رمیشہ دیا کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا عَمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا عَمَنَ السَّفَحَا وہ کہتے کہ کیا ہم ایمان لاؤے جیسے یہ بےوقوف لوگ ایمان لاؤے ہیں انہیں تو اپنے نفع کی فکر نہ نقصان کی فکر نہ خطرات کا کوئی خیال نہ اندیشوں کا کوئی گمان جان جائے مال جائے اولاد کو چھوڑ دیں گھر بار چھوڑ کے آگئے ہیں ان سے بڑے بےوقوف کون ہوں گے مال بچے چھوڑ آئے ہیں کفارِ مکہ کے رحم و کرم پر سادارانِ قرآش جو چاہے ان کے ساتھ کریں تو یہ تو بےوقوف لوگ ہیں آج کل آپ کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو فینیٹکس ہیں یہ یہ فینیٹکس ہیں دیکھ بھال کا چلنا چاہیے دائے بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے نفع نوصان کا خیال کر کے چلنا چاہیے چاہے حق ہے ٹھیک ہے لیکن بہرحال اپنی مسئلہتوں کو بھی اور اپنی اہل و عیال کی مسئلہتوں کو بھی دیکھنا چاہیے یہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے کہ بلکل دیوانے ہو گئے فینیٹکس ہو گئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمَنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَحَا عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَحَا وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ آگاہ ہو جاکم وہی بے رقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے وہ صادق الایمان جو ایمان کی ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں ہے انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے یہ نہیں ہے یہ تو عارضی ہے کل نہیں آج ختم ہو جا آج نہیں ابھی ختم ہو جائے کیا فرق پڑے گا جانا تو ہے اب نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو جانا تو ہے تو عقل تو ان کے اندر ہے عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَحَا وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب یہ ملتے ہیں ان سے جو اہل ایمان ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اب یہ ان دونوں پر آئے گا عام جو یہودی تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی تو آخر اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں اور منافق تو تھے جو رسول کو بھی مانتے تھے وَإِذَا خَلَوْا إِلَا شَيَاطِينَ ہِمْ اور جب بھی اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں اور یہاں شیاطین سے مراد ہیں اہلِ کتاب یہود کے علماء ان کے سردار یا عبداللہ ابن عبی جو منافقین مدینہ کا سردار تھا اگر وہ کبھی ملامت کرتا ہے دیکھو تم تو معلوم ہوتا ہے بلکل مسلمانوں میں شاملی ہو گئے پوری طرح سے تمہیں کہا ہو گیا تم ہر بات مان رہے ہو اب انہیں یہ کچھ نہ کچھ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کہنا پڑتا تھا نہیں نہیں ہم انہیں بے وکوف بنا رہے ہیں ہم ان سے درہا تمسخور کر رہے ہیں ہم ہیں آپ کے ساتھ یا فکر نہ کریں اسی لیے یہ دو موہ ہونا نفق کہتے ہیں سرنگ کو جس کے دو دروازے ہوتے ہیں باقی زیرے زمین ہیں نفقہ گوھ کا بل ہے کہ دو دروازے رکھتا ہے دو اس کے مو رکھتا ہے کہ ادھر سے اگر کتہ داخل ہو جائے شکار کے لیے تو ادھر سے نکل بھاگے ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل بھاگے تو دو موہ انسان یہ در حقیقت جس کو پھر سورہ نسان میں کہا گیا لا الہ اولائے ولا الہ اولائے نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے مذبذبینہ بین ظالک اس کے درمیان مذبذب ہو کر رہ گئے یہ شیطان کا لغز یہاں سمجھ لیجئے اس کے دو رائے ہیں کہ یہ شتنہ سے بنا ہے یا شاعت سے بنا ہے شین علیف توئے یا شین توع نون شتنہ کے معنی تباہ دا کوئی بہت دور ہو گیا شیطان سے براد جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا اور شاعت یشیتو کے معنی ہے احترق غزبن و حسدن کوئی شخص غصے اور حسد کے اندر جل رہا ہو وہ شاعت یشیتو ہے اس سے فعلان کے مدل پر رحمان کے مدل پر غزبان کے مدل پر شیطان یعنی وہ کہ جو حسد اور غزب کی آگ میں جل رہا ہے تو یہ ایک تو شیطان وہ ہے جو جنات میں سے ہے جس کا نام عزازیل تھا پہلے اب ہم اسے ابلیس کے نام سے جانتے ہیں وہ ایک شیطان ہے جنوی ہے پھر یہ کہ جو بھی اس کے پیروکار ہیں دنیا میں انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں وہ بھی شیاطین ہیں اسی طرح اہلِ کفر اہلِ زید کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو بھی شیطان سے تعبیر کیا گیا وَإِذَا خَلَوْاِلَا شَيَاطِينَهِمْ قَالُواِ اِدْنَا مَاکُواِمْ اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں علیدگی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس سرداروں کے پاس کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنَوْ مُسْتَحْزِعُونَ یہ تو ہم ان مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں ان سے استہزا کر رہے ہیں تمسخور کر رہے ہیں ہم تمسخور میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں آمنہ اللہُ يَسْتَحْزِعُ بِهِمْ وَيَمُدْدُهُمْ فِي تُغْيَادِهِمْ يَعْمَهُمْ حقیقت کیا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو دھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ جیسا میں نے عرض کیا رسی دراز کرتا ہے کوئی اس نے غلط لاستے پر جا رہا ہے جاؤ بھائی فوراں تو نہیں پکڑتا اگر فوراں پکڑتے تو سیدھا ہو جائے گا چاہتے جائے 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 تو ان کو بھی رسی دراز کر رہا ہے اللہ لیکن یہ کہ اللہ یستہذیو بہین یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اصل میں مذاق ان کا اڑا رہا ہے اللہ کے نزدیک وَيَمُدْدُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَحُونَ اب یہاں درہ نوٹ کر لی جائے یہ دو لفظ آئیں گے عین میم اور ہاں ام ہوں ہے کے ساتھ ایک ہے عین میم اور یا ام جن تو عین اور میم تو مشترک ہے ہے یا یا آخر میں فرق ہوگا عین میم اور ہاں ہوگا اس کے معنی عقل کا اندھا دل کا اندھا آنکھیں تو ہیں لیکن دل کا اندھا ہے عقل کا اندھا ہے اور عین میم یا جو آنکھوں کا اندھا ہمیون اندھے آما اندھا تو یہاں فرمایا اِنَّا مَعَاكُمْ اِنَّمَا نَعْنُوا مُسْتَحْزِعُونَ اللَّهُ يَسْتَحْزِعُ بِهِمْ وَيَمُدَّهُمْ فِي تُوْيَانِهِمْ اللہ ان کو اس جو ان کی عقل کے اندھے پن میں جو یہ بڑھ کے چلے جا رہے ہیں اللہ بھی ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ یہ جہاں تک جانا چاہتے چلے جائیں اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَبُوا دُّلَالَةَ بِالْحُدَا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لیئے یہ کیا بڑا پیارا انداز ہے یہ ایک شخص کے سامنے دونوں آپشنز تھے ایک نے گمراہی کو چھوڑا ہدایت لے لی چاہے قیمت دینی پڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی آزمائشوں میں سے گذر نہ پڑا قربانیاں دینی پڑی ہدایت لی اور ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی آسانی تو ہو گئی فوری تکلیف سے تو بچ گئے لَا إِلَهَا أُلَائِ وَلَا إِلَهَا أُلَائِ دونوں طرف سے اپنے آپ کو بچا لیا لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاتے کا سودا یہی ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرْبُوا دُّلَالَتَ بِالْهُدَا ہدایت دے کر اضلالت خرید لی فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ تو ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی اب یہاں بھی دیکھئے رَابَعِحَا رَبِحَا اس کے معنی نفع صحیح نفع جائز نفع رَابَعُعَا رِبَع وہ سود وہ بھی اضافہ ہے وہ بھی بڑھتری ہے لیکن وہ حرام ہے ایک ہے تجارت کے اندر جو نفع ہو جائے وہ رِبْح ہے رَابَعُعَا یہ نفع ہے جو جائز نفع ہے رَابَعُعَا رِبَع یہ کیا ہے یہ سود ہے یہ حرام ہے رَابَعَا مشترک ہے آگے ہا آگے اور با اس کا فرق ہے فَمَا رَبِحَدْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ ان کی تجارت ان کی حق میں ہر جز مفید نہیں ہوئی اور نہیں ہے اب یہ ہدایت پانے والے مَسْلُهُمْ اب یہاں دو تمثیلیں آ رہی ہیں بڑی پیاری پہلی تمثیل ہے کفار کے بارے میں دوسری تمثیل ہے یہ بین بین والے لوگوں کے بارے میں پہلوں کے لئے کیا تمثیل ہے مَسْلُهُمْ كَمَسَلِ اللَّذِ اسْتَوْقَدَ نَارًا ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے آگ روشن کی ایک نقشہ کھیچا جا رہا ہے اندھیری شب ہے جدہ اپنے قافلے سے ہے تو تیرے لئے ہے میرا شولہ نواق الدین اندھیری شب ہے قافلہ بھٹک رہا ہے کچھ لوگ بڑی حمد کرتے ہیں اندھیرے میں بیدھے ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کر دیتے ہیں لیکن این اس وقت جب آگ روشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کی بینائی سلم ہو جاتی ہے پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ روشنی نہیں تھی اب وہ اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے کہ روشنی تو خارج میں آگئی اپنی اندر کی روشنی گل ہو گئی بسارک سلم ہو گئی یہ مثال ہے ان کفار کی کہ حضور کی آمد سے پہلے سب بھٹک رہے تھے کوئی حقیقت واضح نہیں تھی کافلہ انسانیت بھٹک رہا تھا اندھیری شب میں محمد الرسول اللہ آئے انہوں نے آگ روشن کر دی اب راستہ کھل گیا ہدایت واضح ہو گئی لیکن کچھ زد یا تعصب یا تکبر یا حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی ادھر کی بینائی زائل ہو گئی تو وہ تو ویسے کہ ویسے بھٹک رہے ہیں جیسے پہلے اندھیرے میں تھے ویسے ہی اب اندھیرے میں ہیں روشنی میں آنے والے تو وہ ہیں دیکھ لو جن کا ذکر سب سے پہلے ہوا ہے اس شخص کسی ہے جس نے آگ روشن کی فَلَمَّا عَضَاطْنَا حَوْلَهُ جَبْ اس آگ نے اپنے ماحول کو گردہ گرد کو روشن کر دیا زَحَمَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اللَّهُ ان کی نورِ بسارت کو لے گیا سلم کر لیا اللہ نے وَتَرَقَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ یُبْصِرُونَ اور چھوڑ دیا انہیں ان ادھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے سُمُّن بُقْمُن عُمْيُن فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ عَسَم کہتے ہیں بہرے کو سُم جمع ہے اس کی سُمُّن اب کموں کہتے ہیں گونگے کو بُقْمُن اس کی جمع ہے آماء کہتے ہیں اندھے کو عُمْيُن اس کی جمع ہے یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اب یہ لوٹنے والے نہیں یہ کون ہے ابو جہل ہے ابو لہب ہے ولید بن مغیرہ ہے اقبائی بن عبی بوحیت ہے یہ سب کے سب ابھی زندہ ہے جب یہ آیات نادل ہو رہی ہیں ابھی تو غلوہِ بدر ہوگا سن دو ہجری میں اور اس میں یہ سب جو ہیں واصلِ جہنم ہوں گے ابھی تک تو ہے نا یہ لوگ ہو گئے اس کی مثال مَسَلُهُمْ كَمَسَلِ اللَّذِشْتَوْ قَدَ نَعَرَى فَلَمَّا عَضَاتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبْسِرُونَ سُمُّن بِقْمُ الْغُمْيُن فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اب دوسری مثال اَوْكَ سَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءَ یا بڑی زور کی بارش مرس رہی ہے آسمان سے فِيهِ ظُلُمَاتُ اس میں اندھیرے بھی ہیں وَرَعْدُنْ اور گرج ہے وَبَرْقُنْ اور بجلی چمک رہی ہے يَجْعَلُونَ اَصَابِهُمْ فِي أَعْزَانِهِمْ مِنَ سَوَائِقِ حَذْرَ الْمَوْتِ کچھ لوگ ہیں جو اپنی املیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھوسے ہوئے ہیں کہ وہ جو کڑک ہے اس سے ان کی جانے نہ نکل جائیں موت نہ آ جائیں کڑکا ایسا ہے کہ اس کڑکے سے بچنے کے لیے اپنی املیاں اپنی کانوں میں ٹھوسے رکی ہے حضر الموت موت کے خوف سے وَاللَّهُ مُحِطٌ بِالْكَافِرِينَ اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے بچ کر کہاں جائیں گے یَقَادُ الْبَرْكُوْ يَخْطَفُوْا اَبْسَارَهُمْ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو لے جائے ان کی بینائی کو سرب کر لے قُلَّمَا دَعْلَهُمْ لیکن ہوتا کیا ہے جو بذرہ روشنی ہوئی تو چل لیے مَشَعْفِيهُ بجلی چمکی کچھ نظر آگیا دائیں بائیں تو کچھ روڑا سا چل لیے وَعِذَا عَضْلَمَا عَلَيْهِمْ اور جب تاریخی ان پر تاریخ ہو گئی قَامُوا کھڑے کے کھڑے رہ گئے یہ نقشہ ہے ان کا کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے قرآنِ مجید ہے آسمان سے نادل ہو رہا ہے یہ مام مبارکہ ہے یہ کتاب مبارک ان ہیں لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑکے ہیں گرج ہیں کفر سے مقابلہ ہے کفر کی طرف سے دھم کیا ہے اندیشیں ہیں خطرات ہیں انتہانات ہیں آزمائشیں ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے کچھ جسے بریدنگ سپیس کہتے ہیں ملی تو تھوڑا سا چل لیے ہم بھی مسلمان ہیں کوئی خاص موقع نہیں ہے کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا ہے تو برچر کے بات ہی کر رہے ہیں اپنے ایمان کا اظہار بھی کر رہے ہیں جیسے ہی کوئی آزمائش آئی قواموں ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہے ہیں اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بشارت کو بھی سلم کر لیتا لیکن اللہ کا قانون یہی ہے جو جہاں رہنا چاہے اس نے آزانی ارادہ بھی ہے انسان کو تم اگر مومن سادد بن کر رہنا چاہتے ہیں اس کو آسان کر دے گا تمہارے لیے تم نے اپنے تعصب کی وجہ سے اپنے تکبر کی وجہ سے گفر کا راستہ اختیار کی اللہ اسی کو کھول دے گا تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہیں لٹکتے رہو اللہ تعالی جو ہے جبرن کسی کو نہ حق پہ لائے گا نہ جبرن کسی کو باطل پر دے کر جائے گا اس لیے کہ جبر اگر ہو تو پھر امتحان کا معاملہ ختم پھر جزا اور صدا بیکار ہے غیر منطقی ہے غیر ماہوی ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعِن قَدِيرٌ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قابل ہے یہ دو رکوع اس اعتبار سے کہ انسانی شخصیتوں کا سمجھنا اور جیسا کہ میں نے ارس کیا تعویل عام ذہن میں رکھیے جب بھی کبھی کوئی دعوت حق اٹھے گی اگر وہ واقعیتاً کل کے کل حق کی دعوت ہے اور اس میں انقلابی رنگ ہے کہ باطل سے پنجہ آسمائی کرنی ہے باطل کو نیچہ دکھانا ہے حق کا غلبہ کرنا ہے تو یہ تین قسم کے افراد لازمًا ہمیشہ وجود میں آ جائے ان کو پہچاننا ان کے کردار کی جو اصل جو اس کے پیچھے پس منظر ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے میں وقفہ کر رہا ہوں درہاوئی اب جو تیسا رکوع آرہا ہے سورہ بقرہ کا اس میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے قرآن کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے اس کی پکار کیا ہے جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں دو تہائی قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے پس منظر میں ہے ہمارے لئے اس ترتیبِ مصرف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا ترتیبِ نزولی کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہے لیکن چونکہ یہاں پر مصرف کے اندر یہاں سے حضاث کیا جا رہا ہے لہذا اس کا خلاصہ جو ہے رب نباب یہ ایک رکوع میں اور قرآن کے فلسفے کا اور اس کے بعد نہائی تھی اہم جو موضوعات ہیں مسائل ہیں ان کا ذکر پھر چوتھے رکوع ابھی ہم تیسا رکوع پڑھ رہے ہیں اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی اپنے اس معلق کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور نہ صرف تم کو پیدا کیا تم سے پہلے جتنے لوگوں نے انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے یہ تمام انبیاء رسول کی دعوت یہی تھی اب جب پڑھیں گے سورہ آراف پڑھیں گے سورہ شعراء پڑھیں گے ایک ایک کا نام لے کر انعبداللہ وعطیعون ہر رسول کی دعوت یہ تھی اللہ کی بندگی کرو میرے ہتاپ کرو یا قوم ابوداللہ مالکم من الہ غیرون اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی الہ اور معبود اس کے سوا نہیں ہے پھر حضور قرآن یہی عبادت رب انسان کی تخلیق کی غائط ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں لیکن یہاں ایک فرق بہت بڑا ہے تمام رسولوں کی دعوت یہی ہے محمد الرسول اللہ کی بھی یہی ہے لیکن بڑا فرق کیا ہے باقی تمام رسولوں کی دعوت آپ کو ملے گی یا قوم اے میری قوم کے لوگو یہاں ہے یا ایوہ الناس اے بنی آدم اے بنی نوع انسان معلوم ہوا کہ تمام رسول حضور سے پہلے صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے ہیں پہلے اور آخری اور کامل رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی دعوت آفاقی ہے یا ایوہ الناس یا قوم اے نہیں یا ایوہ الناس او بدو ربکم اللذی خلقکم والنذیر من قبلکم اس میں دلیل بھی آگئی کہ عام طور پر لوگ جو ہے غلط راستے پر اس دلیل سے جمع رہتے ہیں کہ ہمارے آباؤ ایداد کا راستہ یہی تھا تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو ایسے وہ بھی تو مخلوق تھے جیسے تم خطا کر سکتے ہو وہ بھی تو خطا کر سکتے تھے لہذا یہ نہ دیکھو کہ آباؤ ایداد کا راستہ کیا تھا دیکھو یہ کہ حق چاہیے لہل لکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ دنیا میں افرات و تفرید کے دھکوں سے بچ جاؤ گے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کے روش اختیار کرو اچھا کس رب کی جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے میووں کی شکل میں پیداوار کی شکل میں تمہارے لئے جس پھو گیا فَلَا تَجْوَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو ہر جز میں اللہ کا مدد مقابل کسی کو ٹھہراؤ جانتے بوجھتے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں اہلِ عرب بھی مانتے تھے جو ان کے دیوی دیوتا تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اتار ہے یا اللہ کے ہاں بہت یہ پسندینہ ہیں اللہ کے محبوب ہیں اس کے اولیاء ہیں اس کی بیٹیاں ہیں لہذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا ورنہ خالق وہ مانتے تھے اللہ ایک ہی ہے جب تم یہ مانتے ہو کائنات کا خالق ایک مدبر ایک تو اب کسی کو اس کا مدد مقابل نہ بناو اَدَاد مِد کی جماع ہے يَعْزِدَّ لَهُ وَلَا مِدَّ لَهُ اللہ کا کوئی مدد مقابل نہیں اس میں یہاں تک بات ہے کہ حضور اس درجے اس توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں اس امت کو کہ کسی صحابی نے ایسے ہی کہہ دیا مَاشَا اللَّهُ وَمَاشَيْتَا کہ اللہ چاہے جو آپ چاہیں حضور نے فوراں ٹوک دیا اَجَالْتَ لِلَّهِ بِدَّلْ کیا تُو نے مجھے اللہ کا مدد مقابل بنا دیا ہے اس کائنات میں مشیعت صرف ایک کی چلتی ہے کسی اور کی مشیعت اس کی مشیعت کے تابعے پوری ہو جائے لیکن مشیعت مترقہ صرف اس کی ہے یہاں تک کہ حضور سے فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کے لئے یہ ممکن نہیں ہے جسے چاہے ہدایت دے دیں اگر یہ اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان لائد نہ جاتے اب ان دو آیتوں میں تُو سمجھئے توحید توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی توحید عملی کیا ہے؟ بندگی صرف اس لی کیوں اب آیا ہے رسالت کا معاملہ وَإِن كُنْ تُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اگر تمہیں رسالتِ محمدی پر شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کیا معنی ہے؟ کہ تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اگر ہے شک فِن واقع وَإِن كُنْ تُمْ فِي رَيْبٍ اگر تمہیں واقعاً شک ہے مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے فَاتُو بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِ تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت یہ ہم کل پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ برسبیل تنزل یہاں پہنچے ہیں پہلے دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی جس میں پورے قرآن کی مثال لانے کیا؟ چیلنج کیا گیا پھر ایک آیت سنائی جس میں دس صورتیں ہی لے آؤ اب آخری درجہ میں ایک صورت ہی بنا گا اور ایک صورت تو صورت العاصر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی صورت القاصر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی وَدْعُوْ شُهَدَاكُمْ مِنْ دُورِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَدْبُلَانُوا اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا جن ہوں انس ہوں اس لیے کہ قریش کا خیال یہ تھا کہ یہ شعراء ہوتے ہیں ان کے پاس جن ہوتے ہیں وہ جن انہیں سکھاتے ہیں وَدْعَام آدمی تو یہ ایک شہر نہیں کہہ سکتا تو تمہاراں اگر کوئی دمان ہے کوئی جنلات سکھانے والے ہیں کوئی انسان ہیں خطیب ہیں شعراء ہیں عدیب سب کو جمع کرو اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اب یہ ہے بہت ہی جس کو میں نے کل کہا تھا آپ کو یاد ہوگا قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے یہ گویا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے یہ تمہیں بات بنا رہے ہو صرف اگر واقعی تم شک ہے دعاوں میں دعاوں میں حقیقت یہ ہے کہ تمہیں شک نہیں ہے اگر تم سچ سے ہو فَاَتُوْ بِسُورَةِ مِنِّسْلِ تو اس جیسے ایک ہی صورت بنانا ہو فَإِن لَمْ تَفَعْلُ اب درہا انداز دیکھیں یہ تحقیق اور چیلنج کا پھر اگر تم یہ نہ کر پاؤ وَلَمْ تَفَعْلُ اور ہرگز نہیں کر سک ہوگے یہ چیلنج کون دے سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی جن دے سکتا ہے یہ انداز کسی کتاب کا نہیں ہے ذَعَلِقَ الْكِتَابُ لَا رَعْبَ فِي یہ کسی کا نہیں ہے فَإِن لَمْ تَفَعْلُ وَلَمْ تَفَعْلُ پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو دراؤ اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر اور ادت لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لئے تیار کر لی گئی ہے بھڑکا دی گئی ہے پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیوں ہے دو اس کے انکانات ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس کی آگ بڑی سخت ہوتی تھی عام جو ہمارا یہ لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے اس کے مقابلے اور دوسرے یہ بھی کہ چونکہ انہوں نے جو معبود تراش رکھتے تھے وہ پتھر کے ہوتے تھے تمہارے ساتھ ہی تمہارے معبودوں کو بھی جھوکا جائے گا وہ بھی جلیں گے تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو ان سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے ان کے سامنے باتیں ٹیکتے تھے ان کے سامنے ڈنوٹ کرتے تھے ان کو چڑھاویں چڑھاتے تھے اب یہاں گویا کہ ایمان باللہ توحیب ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت فَتَّغُ النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتِ بِالْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعْئِلُ الصَّالِحَاتِ اور بشارت دیں جے اے نبی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لئے وہ بازات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی لفظی ترجمہ ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی مراد اس سے کیا ہے عام فطری بار وہ ہوتے تھے کہ جس میں ذرا اوچائی پر درخت لگے ہوئے ہیں اور دامن میں ندی بہ رہی ہے تو اس سے خدمہ خود جو ہے وہ ایریگیشن نیچرل ایریگیشن ہو رہی ہے درختوں کے جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے بارا ترجمہ آپ لفظی کریں ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی یا یہ کے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی جب بھی کبھی انہیں دیا جائے گا کوئی پھل رسک کے طور پر کھانے کے لئے جنت میں وہ کہیں گے یہ تو وہی شہر ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی اس کا ایک مفہوم یہ ہے یہ جو نزل ہے ابتدائی جو ہے دامت ہے ابتدائی زیافت جو ہوگی اس میں وہی چیزیں کہ جو معروف ہیں جانی پہچانی ہیں یہ رمان یہ دیکھئے یہ انار آرہا ہے خوبصورت یہ انگرور ہیں خوبصورت یہ دخیل ہے یہ نقل ہے یہ رتب ہے لیکن ذائقے کے کوئی جو کوئی نسبت و تناسو بھی نہیں ہوگا وہ کہیں گے وہی شہر ہے جو ہمیں پہلے ملتی تھی وَوْتُوْبِهِ مُتَشَابِحَا مشابہ تو ہوگی وہ لیکن ان کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا ہے کہ آخرت میں جنت میں بھی وہی موبے ملتے رہیں گے لیکن ان کا ذائقہ بدلتا رہے گا شکل وہ ہوگی لیکن ذائقہ بڑی رہے گا جس سے انسان کی بھی طبیعت بھر جاتی ہے ایک ہی شہ کو کھاتے ہوئے وَلَهُمْ فِيَا عَضْوَاجُمْ مُتَحْرَةٌ اور ان کے لیے ہوں گے اس میں بہت ہی پاک باس نہایت پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گے عَضْوَاجُمْ مُتَحْرَةٌ وَهُمْ فِيَا خَالِنُونَ اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ یہ تو تین جو اصول ہیں دین کے دعوت دعوت ایمان توحید اور رسالت اور ماد ایمان باللہ ایمان بالرسول ایمان بالآخرہ اب درہا کچھ ضمنی مسائل ہیں کہ جو بعض کفار کی طرف سے بعض موت الرزیم کی طرف سے پیش ہوتے تھے وہ کبھی بھی اس چیلنج کا مقابلہ تو نہ کر سکے میدان میں تو نہ آ سکے یہ بلکل ایسی بات ہے جیسے کسی مسلمر کی تصویر پر اعتراض کرنے والے تو بہت تھے جب کہا گیا کہ درہا یہ لیجے قرم اس کو ٹھیک کر دیجئے یہ برو شاہد کے ہاتھ میں دیتا وہ کبھ سا پیچھے اٹ گئے تو کوئی صورت قرآن کے مقابلے میں لانا وہ تو ان کے لیے ممکن نہیں تھی لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے کے لیے جو زبانیں کھلتی تھی ان میں سے ایک اعتراض نقل کیا جا رہا ہے وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں مکھی کی تشبیح آئی ہے یہ تو بڑی حقیر سی شئے ہیں عالی کلام ہو اور عالی متقلم ہو میں ایسی حقیر چیزوں کا تذکرہ نہیں کرنا بیت الانقبود مکڑی کا بھی ذکر ہے قرآن میں اتنی حقیر شئے کا یہ کوئی عالی کلام نہیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل میں کہیں تشبیح بیان کرنی ہے تنسیل بیان کرنی ہے تو دیکھنا یہ کہ جس شئے کے لیے تشبیح دی جا رہی ہے اس کی بناسمت والی شئے ہو شئے کوئی بہت حقیر ہے تو کسی عظمت والی شئے سے آخر کیسے تشبیح دی جائے گی وہ تو کسی حقیر شئے سے ہی تشبیح دی جائے گی تو جو اصل مقصد تشبیح کا وہ پورا ہوگا اللہ تعالیٰ کے تو اس میں کوئی جھجک نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے تو اس سے اوپر اب یا فوقحہ بھی دونوں معنی ہو جائیں گے یعنی کم تر اور حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر یا یہ کہ اس سے اوپر کی کوئش ہے اس کی مثال دینے میں اللہ کو کوئی جھجک نہیں ہے اس لئے کہ مکھی بھی بارل مچھر سے تو ذرا بڑی شئے ہے اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے فوقحہ اور فوقحہ اس معنی میں بھی کہ اس سے بھی حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے یہ کیا مثال اللہ نے دی کیا عددہ ہوا اللہ کا اس مثال کے ذریعے سے ناک بہو چڑھا رہے ہیں اعتراض کر رہے ہیں اب جو آرہ ہے اگلا جملہ وہ ہے بہت اہم اسی کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی اور ہدایت اور زلالت انسان کی سبجیکٹیو کنڈیشن کے اوپر دار و بہدار ہے اس کا آپ کے دل میں خیر ہے بھلائی ہے نیت صحیح ہے طلب ہدایت طلب علم اس میں آپ سچے ہیں آپ کو ہدایت مل جائے گی دل میں زیر ہے کجی ہے نیت میں ٹیڑھ ہے فساد ہے تو اسی کے ذریعے سے اللہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کر دے گا لیکن اللہ کا یہ کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو ذلالت دینا علل ٹپ نہیں ہے کسی قائدے اور قانون کے بغیر نہیں ہے نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو جن میں سرکشی ہے تعلی ہے تکبر ہے اور ان کے اوصاف کیا ہے جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اہد کو اور سب سے بڑا آہت یہ سورہ آراف میں چل کر آئے گا اہدِ الست آلمِ ارواح میں ہم اہدِ چکے ہیں وہ بھی تھے اور جو آنے ہیں ابھی قیامت تک وہ بھی تھے لیکن تھے صرف ارواح کی شکل میں جسم نہیں تھے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مکمل وجود ہے انسان کا روحانی وجود اولاً تخلیق اس کی ہوئی تھی اسی سے آگے چل کر ایک بہت فلسفے کا بہت گہرا مطمون آ رہا ہے آگے چل کر موجود اہدِ الستارستو بے ربکم قالو بنا انہوں نے اس اہد کو توڑا اللہ کو اپنا مالک اور خالق اور اپنا حاکم جاننے کی بجائے خود حاکم بڑھ کر بیٹھ رہے ہیں علیہ سلی ملک و مصر کیا مصر کی پادشاہی میری نہیں ہے آم دی سوبرن وی آر سوبرن پوپلر سوبرنٹی بغاوت سرکشی فاسق وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُدُوا رَحَمِ وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ سَلَى اور کاشتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اللہ نے صلح رحمی کا حکم دیا ہے یہ قطع رحمی کرتے ہیں مال کی تنب میں بھائی بھائی کو ختم کرتا ہے اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے اپنی ذاتی اغراض کے لیے تمام اخلاقی حدود جو ہے انسان پسو پشتان دیتا ہے اپنا تکبر اپنے لیے تعلی اللہ زینہ آپ دیکھیں نوٹ کیجئے اس میں ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے ایک تعلق ہے اللہ کا بندے کے ساتھ حقوق اللہ ایک ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ حقوق العباد اللہ کا حق کیا ہے اسے حاکم اور مالک اور حاکم سمجھو الملک سمجھو خود اس کے بندے بنو انسانوں کا حق کیا ہے کونو عباد اللہ اخوانہ سب آپ اس میں بھائی بھائی اللہ کے بندے بن جاؤ اور اس میں سب سے اہم ترین رحمی رشتہ ہے ساگے بھائی ساگے بھائی بہنیں پھر دادی دادی کے اوپر جا کر وہ قزنس آ جائیں گے پر دادی پر جا کر اور جمع ہو جائیں گے یا تک کہ آدم و حووہ پر تمہار انسان جمع ہو جائیں گے تو رحمی رشتے کی بڑی اہمیت ہے تو وہ فاسقین کہ جو توٹے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو مضبوطی سے باغنے کے بعد انہی دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے یا لاکی تاب سے باغی ہو گئے اور یا آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ لے لگے یہی لوگ ہیں جو بالآخر خسارے میں آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا بہت پیارا انداز ہے تم مردہ تھے فاہیاکم تمہیں زندہ کیا سمی امیتکم پھر تمہیں مارے گا سمی احییکم پھر جلائے گا سمی الہی ترجعون پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے لوٹا دیے جاؤ گے یہاں وہ بات آگئی جو آج نگاہوں سے بلکل غجل ہو چکی یہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے کیا مانی یہ مضمون آکھر اصل میں سورہ غافر یا سورہ مومن میں چل کر اس کی پوری وضاحت ہوگی لیکن چونکہ یہاں تذکرہ ہو چکا ہے اہدِ الیس کا ہماری پہلی تخلیق ہوئی عالمِ ارواح میں ارواح کی صورت میں پھر ہمیں سلا دیا گیا وہ ہماری پہلی موت تھی مردہ جو ہے مادون نہیں ہوتا مردہ ہوتا ہے بے جان ہوتا ہے سویا ہوتا ہے اور موت کو نین کو تشبیح دی گئی ہے پھر ہمیں اس جسد کے ساتھ جہاں زندہ کیا گیا پھر موت تاری ہوگی پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا یہ آیت جسا کہ میں نے ارس کیا بہت بڑی اور بڑی گہری حکمت اور فلسفہ قرآن کی آیت ہے کیسے اللہ کا انکار کرتے ہیں کنتم آف آم باطن تم مردہ تھے سوئی ہوئی ارواح کی شکل میں تھے فاہیا کم تمہیں جگایا اس جسد کے ساتھ زندہ کیا سمی امیتکم سمی احییکم پھر تمہیں مارے گا پھر جلائے گا سمی الیہ ترجعون پھر تم اس کے طرف لوٹا دیے جاؤ گے اور اب اس کے بعد جو آخری آیت ہے اس نے تمہارے لئے بنایا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے اس میں خلافت کا مضمون آگیا حدیث میں آتا ہے انمت دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ یہ دنیا تمہارے لئے بنائی گئی ہے تم آخرت کے لئے بنائے گئے ہو اس لئے کہ اگلی آیت پھر آ رہی ہے خلافت کی آیت سارا کوئی زمین میں یہ بستر جو بچھایا اور یہ کائنات کو اور زمین کو سجایا تمہاری خلافت کیلئے پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں سات آسمانوں کی شکل میں بنا دیا جیسا کہ میں کلرز کر چکا ہوں یہ آیات متشابہات میں سے ہے سات آسمانوں کی کیا حقیقت ہے ہم اس سے ابھی پورے طور سے واقف نہیں وَهُوَ بِقُلِّ شَيْنْ عَلِيمَ اور اسے ہر شئے کا علم حقیقی حاصل ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَصِيبُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْوَقْدَقَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا سورہ بقرہ کے پہلے چار رکوع نہایت اہم ہیں نہایت جامع ہیں پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی مضاحت کی گئی تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آگیا توحید فی الْعقیدہ توحید فی الْعَمَلِ یعنی عبادت اللہ کی ایمان برنسالت قرآن مجید کو منزل من اللہ کلام ماننا اس میں اگر شک ہے تو جو بھی چیلنج تھا اگر واقعتاً تمہیں شک ہے حقیقت میں شک نہیں ہے لیکن جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں شک ہے تو کوشش کرو اس کے مقابلے کی ایک صورت بنا نہ ہو پھر آخرت جنت اور دو ساق ان دولوں کا تذکرہ ہو گیا پھر ایک خاص مسئلہ جو قرآن مجید کے اسلوب پر احتراز کی شکل میں آیا کہ اس میں مچھر جیسی حقیر شیخ ابھی تذکرہ ہے اس کے حکمت بیان کر دی گئی کہ تشبیع اور تمثیر میں ظاہر بات ہے کہ ممثل لہو اور ممثل بہی میں مناسبت چاہیے جس چیز کے لیے تمثیر بیان کی جا رہی ہے جس شیح سے تمثیر بیان کی جا رہی ہے ان میں مناسبت ہونی چاہیے اس میں عظیم یا حقیر کا کوئی سوال نہیں پھر یہ بات کہ جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہے کجی ہے وہ اس قرآن سے بھی ان کی زلالت میں گبراہی میں اضافہ ہوگا جو لوگ تعلیم حق ہیں ان کو یہ قرآن مجید ہدایت دے گا اور کن کو اللہ گبراہ کرتا ہے جو سرکش ہے جو نمبر ایک اللہ سے دعہت کر کے دنیا میں آئے تھے اس کی خلاف وردی کر رہے ہیں اور صلح رحمی کے مجائقت رحمی کرتے ہیں اس کے بعد ایک بہت اہم فلسفیانہ بات آگئی ہے اور اسی کے زمن میں میں نے اصل میں یہ ساری بات دہرائی ہے میں نے کہا تھا کہ یہ بات ماضح ہوگی آگے جا کر سورہ غافر میں پھر دیگ میں لائیے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے سورہ غافر نازل ہو چکی تھی لہذا یہاں اجمالی تذکرہ ہے وہاں تفصیلی تذکرہ ہے اہل جہنم کا قول نقل ہوا ہے اے اللہ تُو نے دو مرتبہ ہم پر موت وارد کی دو مرتبہ ہمیں زندہ کیا اب ہم نے اپنے قصور تسلیم کر لیے تو اب یہاں سے بھی کوئی اور مرحلہ ہے یا نہیں یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں اس سے حقیقت یہ واضح ہوئی انسان کی تخلیقیں اول ہوئی عالم ارواح میں صرف ارواح کی حصیت سے اور حدیث میں آتا ارواح جنود مجندہ لشکروں کی شکر تمام انسان ان سے عہد لیا گیا پھر سلا دیا گیا ارواح کو یہ گویا کہ پہلی موت تھی جو ہم گزار آئے پھر عالم خلق کا مرحلہ آیا عالم خلق میں یہ تناسل کے ذریعے سے رہم مادر میں جب ایک جنین تیار ہوتا ہے تو ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ عبد المسعود سے چار مہینے کا جب جنین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ روح لاکر اس میں پھوک دی جاتی ہے یہ گویا کہ احیاء اولا ہو گیا پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا پہلی موت کی نین سے جگہ دیا گیا اے تازہ واردان بساتے ہوائے دل اب ہم اس دنیا میں اس جسد کے ساتھ زندہ کیے اب پھر موت آئے گی جسد یہی چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا روح جہاں سے آئی تھی وہاں واپس جائے گی سمی امیتوکم سمی احییکم سمی الہ ترجعور پھر تمہیں اللہ کے سرے لوٹا دیا جائے گا یہ ہے مہت گہرا نقطہ فلسفہ الدین کا اس کے بعد مظمون شروع ہو رہا ہے خلافت کا جس کا اجمالی جو ہے تذکرہ تیسرے لوکوں کی آخری آیت میں آ گیا ہوا الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعَةً زمین میں جو کچھ ہے اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے اسی کے ساتھ جوتا ہوا مظمون اب خلافت کا آرائے وَإِسْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلُّ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً اور یاد کرو جبکہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ اب خلیفہ کی حقیقت کو سمجھئے خلیفہ کسے کہتے ہیں نائب عام طور پر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ خلیفہ جانشین جو ہے وہ تو کسی کے موت کے بعد ہوتا ہے زندگی میں تو نہیں ہوتا لیکن یہاں اصل میں ہمارے لیے بہت آسان ہے انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس دنیا میں اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھئے کہ ہم آج سے پچاس سال پہلے انگریز کے علام تھے ہمارا بادشاہ یا ملکہ انگلستان میں تھا یا تھی دہلی میں وائس رائے ہوتا تھا وائس رائے کا کام کیا ہے جو حکم آیا ہے ہز ماسٹر ہز ماجسٹیز گورنمنٹ کا یا ہر ماجسٹیز گورنمنٹ کا جو حکم آیا ہے بلا چونوں چلا بغیر کسی تغیری اور تبدل کے نافذ کرے ہاں جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں ہے تو یہاں کے حالات میں بہترین اپنی رائے قائم کرے گور و فکر کرے یہاں کی مسئلہتیں کیا ہیں جو چیز میں ایمپائر کی مسئلہت میں ہو اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے میں نہیں یہی رشتہ ہے اللہ ہے لیکن اللہ نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا ہے زمین پر انسان ہے اب انسان کا کام یا جو ہدایت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے اس پر تو بے چونوں چرہ عمل کریں جہاں کوئی ایکسپریس ہدایت نہیں ہے کوئی واضح ہدایت نہیں ہے وہاں اپنے بس جنجمنٹ کو ایکسرسائز کریں اسی کا نام اجتہاد ہے غور و فکر کریں سوچیں اور جو بات روح دین کے زیادہ سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہو اس کو اختیار کریں میں یہی رشتہ ہے در حقیقت رشتہ خلافت کہ جو اللہ اور انسان کے بابین ہیں اب یہ جو دی گئی ہے یہ حیثیت تباہ انسانوں کو دی گئی ہے پوٹنشلی ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے جو خود حاکمیت کا مدبئی ہو گیا گویا کہ وہ باغی ہے اب اگر شاہ جہان بادشاہ تھا اس کا کوئی ولی اہد تھا اور ولی اہد جو ہے سبر نہیں کر سکتا اپنے باپ کی زندگی ہی میں بغاوت کر دیتا ہے حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اب وہ کیا ہے واجب القتل ہے جو لوگ بھی حاکمیت کے مدبئی ہو گئے ویسے تو حقیقت واجب القتل ہے لیکن دنیا میں محلت دی ہے اللہ نے یہ دار الانتحان ہے فوراً قتل نہیں کرتا فوراً ختم نہیں کرتا اگر یہ پہلے بات تہلہ ہو چکی ہوتی ایک وقت معین تک کے لیے انہیں محلت اللہ نے نہ دی ہوتی تو اللہ فیصلہ چکا دیتا لیکن محلت دی ہے لیکن کم سے کم اتنی صدا ملتی ہے کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دی گئے گویا کہ اب خلافت دنیا میں ہوگی خلافت المسلمین صرف وہی شخص کہ جو اللہ کو مانے اپنا حاکم مطلق وہ خلافت کا اہل ہے تو یہ چند باتیں خلافت کی اصل حقیقت کے زمن میں یہیں پر سمجھ لیجئے وَإِسْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ہم آپ کی تصویح اور تحمید اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ گمان کیسے ہوا یعنی خیال کیسے ہوا نور آئے ہیں اس میں ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جنات تھے اور انہیں بھی کچھ اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا تھا اور انہوں نے یہاں فساد بچایا انہی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی بردرین میں فساد بچائے گا خوریز ہی کرے گا ایک دوسری اصولی بات یہ کہی گئی ہے کہ خلافت طلب جب استعمال ہوا تو اس کے معنی ہے کہ کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا جنات کے بارے میں خلافت کے لفظ کہیں نہیں آیا انسان کے بارے میں آ رہا ہے خلیفہ بلکل میں اختیار نہیں ہوتا جیسا کہ میں نے ارز کیا جہاں واضح حکم ہے تو اس کی تو تنفیذ یہاں نہیں ہے وہاں اپنی رائے سے جتنا بھی بہتر سے بہتر سوچ سکتا ہو انسان رائے قائم کرے یہ اختیار جو ہے ظاہر بات ہے جہاں اختیار ہوگا صحیح استعمال ہونے کا بھی امکان ہے ضرورت استعمال ہونے کا بھی امکان ہے اختیار تو بلکہ یہ کہ آپ کا پولیٹیکل سائنس کا تو ایکزیم یہ ہے ایبسولیوٹ ایبسولیوٹ ایبسولیوٹی کرپس ایبسولیوٹی تو ٹینڈنسی کرپشن کی ہوتی ہے اختیار کے اندر اس منا پر انہوں نے اکیاس کیا کہ اس میں فساد ہوگا خوریزی ہوگی اللہ تعالی نے فرمایا اپنی حکمتوں سے میں خود واقف ہوں میں کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے وَعَلَّمَ آدَمَ نَسْمَا كُلَّهَا اور اللہ نے سکھا دیئے آدم کو تمام کے تمام نام اب اس میں بھی ایک رائے تو یہ ہے بلکہ اس میں تقریباً اجباع ہے مفسرین کا کہ اس سے مراج ہے تمام اشیاء کے نام اور تمام اشیاء کے نام سے مراد ہے ان کی حقیقت کا علم ہیومن نالج جو ہے اگر آپ سے تجزیہ کریں گے تو وہ یہی ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے پھر اس کے لیے ایک نام رکھتا ہے یا کوئی ٹرم اس کے لیے قائم کرتا ہے اس نام یا ٹرم اور اس کے حوالے سے اسطلاح کے حوالے سے بہت سے حقائق کو اپنی ذہن کے اندر محفوظ کرتا ہے تو گویا کہ ان علمہ آدم الاسوا کل لہا تمام نام سکھا دیئے کل مادلی کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آنے والا تھا ان سب کی حقیقت سے پوٹنشلی حضرت آدم کو آگاہ کر دیا یہ پوٹنشل علم ہے ہیومن نالج جو ایکوارڈ نالج ہے جو انسان کو سم اور بسن اور اپنے اس دماغ کے کمپیوٹر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے ایک ہے دیویرڈ نالج جو اللہ وحی کے ذریعے سے بھیجتا ہے ایک ہے ایکوارڈ نالج انسان خود علم حاصل کرتا ہے اس نے آنکھوں سے دیکھا کان سے سنا نتیجہ نکالا اور اس کمپیوٹر نے اس کو پروسس کیا اس نتیجے کو کہیں میمری کے اندر سٹور کر لیا یہ کمپیوٹر نے بہت بڑا ہوئی پھر کچھ اور دیکھا کچھ اور سنا کچھ چکر معلوم ہوا کچھ سون کر معلوم ہوا کوئی اور نتیجہ نکلا اسے وہ پاس میمری کے ساتھ اس کو تیلی کیا اور نتیجہ نکالا اس طرح رفتہ رفتہ انہ السمع والبسر والفعادہ کل اولائے کا کانانہو مسئولہ یہ ایکوارڈ نالج تین چیزوں سے انسان کو حاصل ہو رہا ہے سماعت بسارت اور یہ عقل جو فائدہ اخف کرتی ہے جو اس کو پروسس کرتی ہے اس تمام جو سنس ڈیٹا اس کو مہنگوہیہ ہوتا ہے سنس آرگنز کے ذریعے سے یہ علم ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم کو دے دیا گیا اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے اب درجہ بدرجہ وہ علم پھیل رہا ہے بڑھ رہا ہے اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہاں سے کہاں پہنچ گیا انسان اس نصف صدی کے اندر علم انسانی میں جو ایکسپلوشن ہوا ہے میں اور آپ اس کا تصمبر تک نہیں کر سکتے اکثر بڑے بڑے جو سائنس دانے انہیں تصمبر نہیں ہے اس لیے کہ ایک شخص اپنی لائن فیزکس کے بارے میں جانتا ہے کیا کچھ ہو گیا یا فیزکس کی بھی کسی شاک کے بارے میں جانتا ہے باقی دوسری جو لائن دور کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں سپیسیلائیزیشن کا دور ہے لہٰذا جو ایکسپلوشن کہا جا دھماتا ہوا ہے علم کا اس کا کوئی ادازہ نہیں ہے اور کس تیزی کے ساتھ وہ چیز آگے بڑھ رہی ہے کس تیزی کے ساتھ ایک چیز آج جو ایجاد ہوئی چند دنوں کے اندر اندر اس کے بعد اس کا نیا کوئی ورشن آ جاتا ہے اور یہ چیز جو آپسولیٹ ہو جاتی ہے کومنیکیشن کے اندر جو انقلاب عظیم برپا ہوا ہے تو آپ کے سمجھ یہ کہ اقبال نے جو شیر کبھی کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں کہ یہ چوٹا ہوا تارا مہے کابل نہ بن جائے اور یہ مہے کامل بنے گا کب جب دجال کی شکل اختیار کرے گا دجال کون ہوگا جو ان تمام قوائے طبیعہ کے اوپر تامو پالے گا جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا رزق کے تمام خزانے اپنے ہاتھ میں ملے گا جو اس کے اوپر ایمان لائے گا اسی کو ملے گا کسی اور کو نہیں ملے گا اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی وہ چند دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے گا یہ ساری چیزیں جو حدیث میں دجال کے بارے میں آئی ہیں وہ ہی اسی علم عادب ایکوائیڈ نالیج کے اس حد کو پہنچ جانا کہ وہ ٹوٹل میسٹریز نیچر کی جو ہے وہ اس پر انکشف ہو جائے اور ان قوائے طبیعہ کو ہارلس کر لے قابل میں لے آئے اور انہیں استعمال کرے کبھی جب ہمارے کسی بہت دو سو تین سو تین سو وی کوئی پیڑھی میں کوئی ہمارے جدے امجد ہوگی جنہوں نے کوئی چٹان دیکھی کہ گری پتھر پر پتھر ٹکرایا تو آگ اس میں سے شولہ نکلا اس کا یہ مشاہدہ کافی ہو گیا آگ پیدا کرنے کے لیے پتھروں کو ٹکراو آگ پیدا کر لے یہ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد تھی آگ انرجی اب وہ انرجی کہاں سے کہاں پہنچی وہ آگ میں باپ کی شکل اختیار کی پھر اب نے بجدی ایجاد کی اور کب کیا ہے ایٹمیک انرجی ہے اور نہ بلوم کیا کیا ہے ان تمام چیزوں کا تعلق ہے خلافت ارزی کے ساتھ لہذا فرشتوں کو جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آدم کو علم نہیں دیا جا رہا ہے صرف اختیار ہی نہیں دیا جا رہا علم دیا جا رہا ہے پھر ان تمام شیعہ کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اب فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انہوں نے کہا پروردگار تو پاک ہے ہر نقص سے ہر عیب سے ہر زوف سے ہر احتیاج سے مبرہ ہے منزہ ہے آلہ ہے عرفہ ہے لا علم لنا الا ما علمتنا ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائز کو جو تم نے ہمیں سکھا دیا ہے اس کی تعبیر یہی بہتر معلوم ہوتی ہے کہ بلائقہ کی حیثیدر حقیقت اس کائناتی جو حکومت ہے اللہ کی آفاقی حکومت اس کے کارندوں کی ہے یا اس کے سیویل سرونٹس ہیں تو ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے مطابع متعلق علم دیا گیا ہے علم جامع نہیں تمام چیزوں کا علم یہ معلوم کرنے کی استعداد ان کے پاس نہیں ہے کوئی فرشتہ فرض کیجئے بارش کے اوپر وہ معمور ہے کوئی پہاڑوں پر معمور ہے جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب تعیف میں حضور پر پتھراؤ ہوا ہے تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ میں ملک الجبال ہوں اللہ نے مجھے پہاڑوں پر معمور کیا ہوا ہے آپ اگر فرمائے تو جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے یہ جو تعیف جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے ان کو آپ اس میں ٹکرا دو کہ یہ پس کر اور سرما بن جائے آپ نے فرمایا نہیں کیا جب اللہ تعالی ان کی اگلی نسلوں کو ہدار دے دے تو فرشتے ہیں کوئی پہاڑوں پر معمور ہے کوئی کسی خدمت پر معمور ہے ان کو علم دیا گیا ہے صرف انہی کی اپنی جو بھی فرائض منصبی ہیں ان کے شعبے سے متعلق کل نہیں جامعیت جو ہے علم کی وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹنشلی دے دی گئی اور جو اب بڑھتے بڑھتے ایک بہت جناور درخت بند چکا ہے سبحانکہ لا علم لنا اللہ با علمتنا انکہ انت العلیب الحکیم یقیناً آدھ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی حامل ہے اور جس کی اوپر حکمت بھی جس کی حکمت بھی قابل ہے باقی تو ہر مخلوق میں زہرے قائم ناقش رہے گا العلیب کل علم کا جاننے والا تو تو ہی ہے الحکیم کل حکمت وہ تو تیرے ہی پاس ہے قال ای آدم امبیہم بی اسماہیم اللہ نے فرمایا کہ آدم ان کو بتاؤ ان کے نام فلمہ امباہم بی اسماہیم تو جب انہوں نے بتا دیئے ان کو فرشتوں کو ان کے نام قال تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام غائب چیزوں کو جو تمہاری نگاہوں سے بھی اوجل ہے غیب میں حسے کا جاننے والا ہوں اور میں جانتا ہوں جو کوئی تم ظاہر کر رہے تھے جو کوئی تم چھپا رہے تھے چھپانے میں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی خواہش یہ تھی کی خلافت ہمیں ملے ہم خدامِ عدب ہیں ہر وقت تصمیح و تحمید اور تقدیس میں مصروف ہیں جو حکم ملتا ہے بجال آتے ہیں تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں ملے یہاں صرف یہ اور بتا دوں کہ یہ چونکہ اب ایک تیسری مخلوق کا ذکر بھی باند میں آئے گا تین صاحبِ تشخص مخلوقات ہے اللہ کی صاحبِ تشخص صاحبِ شعور جن میں میں کا شعور ہے انا میں ایک ملائکہ ہے ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے ایک انسان ہے جن کی تخلیق دارے سے ہوئی ہے ایک جنات ہے جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے باقی ہیوانات ہیں ان میں شعور تو ہے خود شعور ہی نہیں ہے self consciousness this is the world of difference between consciousness and self consciousness انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہے میں دیکھ رہا ہوں کتہ باللہ دیکھتا ہے اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں دیکھنے کا ایک نتیجہ ہے جو نکل آتا ہے لیکن میں کا وجود نہیں ہے یہ انا self ego یہ انسان میں ہے جنات میں ہے شعور میں اور فرشتوں میں ہے ایک نوری مخلوق ایک ناری مخلوق ایک زمین کے اس کرسٹ میں یہ جو مٹی اور گارس مٹی کا اور پانی کا جو ملغوبہ ہے گارے کی شکل میں اس سے بنا ہے اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب کے سب آدم کو جب جاؤ آدم کے ساتھ فسجدو ان سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی کیا یہ صرف تعظیمن تھا اور تعظیمن اگر تھا کہ کیا آدم خاکی کی تعظیم تھی یا کسی اور شہ کی تعظیم تھی مکی صورتوں میں یہ بات دو جگہ واضح کی گئی ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُ لَهُ سَاجِدِينَ جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کرلوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے اس کے اندر جو ڈیوائن الیمنٹ ہے جو ڈیوائن سپارک ہے جو روحِ ربانی ہے میری روح اس کی ہے اور نمبر دو اس کی حکمت کیا ہے غلط کیا ہے غرض و غائط کیا ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا اس کائنات کی اس حکومت کے قانندے تو وہ ہیں خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو جب تک یہ ساری سمن سرویس اس کے تابع نہ ہو خلافت کیسے کرے گا دیکھئے میں جانا چاہتا ہوں چوری کرنے کے لئے جانا چاہتا ہوں راستے میں کتنے فیکٹرز ہوں گے کتنے فیزیکل فنومنہ ہوں گے میں چلنا چاہتا ہوں میں زمین کو دھکیلتا ہوں زمین مجھے دھکیلتی ہے زمین مجھے نہ دھکیلے تو میں کیسے چلوں گا یہ پوری کائنات جو ہے یہ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں ہم کوئی فیل کرتے ہیں تو اس فیل کے پورے ہونے میں اس کے ظہور میں نہ ملو کون کون سے elements ہیں کون کون سی forces of the nature ہیں جو ہمارے ساتھ معافقت کرتی ہے تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں اور ان سب پر فرشتے معبور ہیں ہر ایک کی اپنی domain ہے اگر وہ تادے نہ ہوں تو خلافت کے قوبانی میں خلافت دی گئی ہے یہ ادھر جانا چاہتا ہے جانے دو یہ نماز کے لئے مسجد میں جانا چاہتا ہے جانے دو یہ چوری کے لئے نکلا ہے نکلنے دو اس لئے کہ اس کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کے اختیار کے استعمال میں یہ تمام جو قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ معافقت کرتی ہیں تب اس کا کوئی ارادہ وہ اچھا ہو یا برا وہ پائے تکبیر کو پہنچ سکتا ہے یہ گویا کہ سبارڈینیشن اس کے لئے سمبل کہ تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا البتہ اس آیت میں ایک مغالطہ پیدا ہوتا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی فرشتوں تھا اس لئے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا پھر نوٹ کیجئے اس سے پہلے بہت پہلے سورہ کحف نازل ہو چکی ہے اور سورہ کحف میں فرما دیا گیا ہے کان من الجن ففسقان عبد ربی وہ جن تھا پس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے فرشتے کی شان یہ نہیں ہے وہ اللہ کی کسی حکم کی سرکابی نہیں کرتا لا یاسون اللہ با امرہم ویفعلون با یمرہم وہ اللہ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے بجاناتے ہیں یہ جنات کے اندر اختیار تھا جیسے اختیار انسانوں کو بھی آ گیا ہے جنات میں نیک بھی ہے بند بھی ہے عالی بھی ہے عدرہ بھی ہے جیسے انسانوں میں لیکن یہ عزازیل جو جن تھا علم اور عبادت دولوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا اور یہ فرشتوں کا یوں سمجھ یہ کہ ہم نشین فرشتوں کے ساتھ اس طور سے شامل ہوئے ہیں جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں زہد میں عبادت میں نیکی میں ترقی کریں تو ان کا ملع آلہ کے ساتھ عالم ارواح کے ساتھ عالم ملائکہ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے اسی طریقے سے جو عزازیل تھا جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی عبادت پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آئے تھا اس لئے معلم الملکود کی شکل اختیار کر چکا تھا اس کو اپنی زوم تھا یہ بات جیسا کہ میں نے عرص کیا سات مرتبہ قرآن میں یہ بات آئی ہے قصہ ابلیس و آدم کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو سب جھگ گئے ابلیس نے سجدہ سے انکار کرنی سات مرتبہ یہ ساتھ نی مرتبہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے ترقیب نزولی میں ساتھ نی مرتبہ آ رہا ہے یہ آدم و ابلیس کا قصہ اس سے آگے سورہ عراف میں آئے گا پھر سورہ حجر میں آئے گا سورہ بن اسرائیل میں آئے گا سورہ کحف میں آئے گا سورہ تاہہ میں آئے گا سورہ سادھ میں آئے گا چھ مرتبہ بکی قرآن میں ایک مرتبہ یہاں تو یہاں اشارہ نہیں کیا اس لئے مغالقہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ سورہ کحف میں آرکہ بتا چکا ہوں کہانہ من الجن نے ففسق آگا من ربی اس نے اپنے رب کے حکم سے سرطابی کی نام اس کا عزازیل تھا ابلیس اس کا صفاتی نام ہے اب اس لئے کہ اب لسائی ابلیسوں کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا یہ اللہ کی رحمت سے بلکل مایوس ہے اور مایوس جو ہو جائے وہ شکان ہو جاتا ہے اب میرا تو چھٹکارہ نہیں ہے جتنوں کو برباد کر سکوں کرو میری تو آقمت خراب ہو چکی ہے جتنوں کو اپنے ساتھ ہم تو دوبے ہیں صلی اللہ تم کو ملے دوبیں گے اب وہ شیطان اس معنی میں کہ انسان کی عدادت اس کی گھٹی میں پڑ گئی اس نے اللہ سے پھر انجازت ملی کہ مجھے محلت دے دے یوم یبعصون قیامت تک کے دن کے لئے تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حق دار نہ تھا مستحق نہ تھا جو اسے دیا گیا آنا خیر من ہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نارن وخلقتہو من تین تو نے مجھے آگ سے بنایا اسے گارش سے بنایا لیکن یہ تکبر ہے در حقیقت جس نے اسے راندے درگاہے حق کر دیا وَسْتَلَّا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِعَادَمَ فَسَجَدُوا لِلَّا اِبْنِیسَ عَبَا وَاسْتَكْبَرَا عبا اس نے انکار کیا وَاسْتَكْبَرَا اور تکبر کیا استقبار کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَانَ عربی طبعہ میں دو طرح کا ہوتا ہے تامہ ناقصہ ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہو گیا اب اپنے اس استقبار اور انکار کی وجہ سے قَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ کافروں میں سے ہو گیا ایک قَانَ تامہ ہوتا تھا ہی کافروں میں سے یعنی اس کے اندر سرکشی چھپی ہوئی تھی اب ظاہر ہو گیا یہ معاملہ ہوتا ہے کسی شخص کی بگنیت ہی اس کے اوپر پردے پڑے رہتے ہیں نیکی کہ زہد کے کسی خاص وقت میں آ کر وہ ننگا ہو جاتا ہے اور جو اس کے اندر تھا اصل اس کی حقیقت وہ سامنے آ جاتا ہے اس کا امکان ہے تو دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں وَقِلْ لَا يَا عَدَمَ اسْكُلًا تَرَضَوْ جُكَ الْجَنَّةِ اور ہم نے کہا کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اب یہ جنت کونسی ہے اکثر حضرات کے نام کر کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان ہی میں تھی آسمان ہی میں حضرت آدم کی تخریخ ہوئی البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ ایک وہ جنت الفردوس جو ہے جس میں جانے کے بعد پھر واپس نکلنے کا کوئی امکان نہیں یہ وہ جنت نہیں ہے جس میں کے آخرت میں لوگوں کو جا کر داخل ہونا ہے اس میں داخل ہونے والے کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ایک رائے یہ بھی ہے میرا مجھان اس رائے کی طرف ہے تخریق آدم اسی زمین پر ہوئی ہے وہ جن مراحل سے مدنی ہے تخریق وہ ایک الہدہ مسئلہ ہے بائلہ جی اور وحی دونوں اس پر متفقے کے مٹی سے کرسٹ آف دی پت سے انسان بنا ہے اس پر اتفاق ہے قرآن کا بھی اور بائلہ جی کا بھی جدید علم الحیوانات کا بھی علم الحیات کا سٹیجز کیا ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے وہ اس وقت کا بحث نہیں ہے یہی کسی اونچے مقام پر کوئی سرسبز و شاداب علاقہ تھا جہاں حضرت آدم کو رکھا گیا جہاں ہر طرح کے میوے تھے ہر شئے لا تظمہ و فیہا و لا تبہا نہ اس میں بھوک لگے گی نہ دھوک تمہیں ستائے گے ہر طرح کی چیز تمہیں فراہم ہے وہاں رکھے گئے ہیں صرف ایک ڈیمانسٹریشن کے لیے کہ انہیں نظر آ جائے کہ شیطان میرا دشمن ہے وہ مجھے ورغل آئے گا ترہ ترہ سے میرے اندر مصفصہ اندازی کرے گا میرے اور میری اولاد کے صرف ایک ڈیمانسٹریشن اس کی مثال یوں سمجھئے کہ سیلیکشن تو ہو گیا سی ایس پی گریڈ میں کوئی شخص آ گیا ہے لیکن اب وہ سیوین سرونس اکیڈمی میں رکھا جا رہا ہے تو یہ کوئی اکیڈمی ہو سکتا اسی زمین پر وہ صرف بتانا یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے کہ اس میں جو ایک لفظ حبوت کا آ رہا ہے وہ حبوت صرف ایک کی معنی میں نہیں ہوتا دوسری معنی میں بھی ہے اللہ عالم یہ چیزیں پھر متشابہات میں رہیں گی اس لیے ان کے بارے میں کوئی ایک رائے دوسری رائے اس کے لیے ذہن سے عقل سے بات کر کے ایک یا دوسری رائے اختیار کر سکتا ہے اور ہم نے کہا کہ رہو اے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی باغ میں اس باغ میں الجنہ اس باغ میں مولا کے اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ اس درخت کا نام نہیں دیا گیا اشارہ اس درخت کے قریب من جانا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تم حد سے گذرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اب اس کی بھی حکمت سمجھئے کہ چونکہ ڈیمانسٹریشن کرانی ہے کہ تمہیں کسی چیز سے ہزار چیزیں مباہ ہیں دنیا میں چند چیزیں پینے کی حرام ہیں اب تو اگر ہن ہزار مباہ چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیز کو پیتے ہو تو یہ تمہارا اختیار ہوا جبکہ اللہ تعالیٰ نے مباہات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے جس سے چاہو تند رشتے ہیں جو بیان کر دیئے گئے یہ حرام ہیں محرامات ہیں اب ادیاء ہیں ان سے تو شادی نہیں ہو سکتی باقی کسی مسلمان عورت سے دنیا کی کسی گونے میں وہ شادی کر سکتے کرو کے آپشنز آپ کے لئے خالی کھلے لیکن پھر بھی انسان شادی نہ کرے زنا کرے یہ گویا کہ اس کی اپنی خباست نفس ہے ایک نہیں دو دو تین تین چار چار پر شادی کرو اجازت ہے تمہیں تو اس اعتبار سے مباہات اب یہ پورا باز تمہارے لئے مباہ ہے بس ایک درخت ہے اس کے پاس بجانب اور درخت کا نام دینے کی کوئی ضرورت نہیں تو آزمائش تھی صرف ایک آزمائش اور اس کی دیمانسٹریشن فَأَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا تو پھُسْلَا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں اب وہ کس کس طریقے سے پھُسْلَایا یہ بھی جیسا کہ میں نے اس کی اچھے مرتبہ چونکہ یہ قصہ آ چکا ہے اس کی آپ کو سورہ تاہا میں تفصیل ملے گی کس کس طریقے سے پھُسْلَایا اور اس بات کے لئے تیار کیا فَأَخْرَيَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ تو نِكَلْوَانِيَا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں کہ وہ تھے وہ کیفیت کے نہ کوئی مشقت ہے نہ کوئی محنت ہے اور انسان کو ہر طرح کا اچھے سے اچھا پھل مل رہا ہے تمام ظوریات فراہم ہیں اور خاص کوئی خلع جنت ہے جس کا کے لباس بھی عطا کیا گیا ہے لیکن ان کے افیات سے اب نکال کر اب جسے آپ کہیں گے بیٹر فیکس آف لائف اچھا اب جاؤ یہ دیمانسٹریشن کرنی تھی ہو گئی شیطان تمہارا دشمن ہے تمہارا تمہاری نسل کا شیطان العین اور وہ تمہیں فسلائے گا جیسے آج فسلائے گا تم آگاہ رہنا اس کی شرارتوں سے یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اسے اپنا دشمن ہی سمجھو لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اسے دوست بنا لے اس کے انجنٹ بن جائے اس کے کارندے بن جائے یہ ان کا چوائس ہے جس کی صدا ہونے ملے گا فَأَقْرَجَهُمَا بِمَّا كَانَا فِيهِ وَقِلْنَا بِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ الْعَدُوْ اور ہم نے کہا بترو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اب یہ کیونکہ جمع کا صیغہ آیا ہے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تو ایک دشمن ہی تو شیطان اور آدم اور ذریعت آدم کی ہے ایک اور دشمن ہی بھی ہے جو انسان میں مرد اور عورت کے بابین ہے عورت میں فس لاتی ہے غلط راستے پر ڈالتی ہے مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں عورتیں مردوں کو گمراہ کرتے ہیں قرآن مجید میں کہا گیا اہل ایمان چوکنے رہو چوکس رہو تمہاری بیوی اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں بچ کرو کیپ الارٹ کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے تمہیں ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہو بیوی رکاوٹ بن گئی بیوی کو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں شوہر رکاوٹ بن گیا تو یہ محبت نہیں ہے یہ عداوت ہے اس حوالے سے با جو کم لبا دن عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُمْ وَمَتَعُ لِلْاحِينَ اور تمہارے لیے آپ ظنیم میں مستقر ہے جائے قیام ہے اور مطاع ہے ضرورت کی چیزیں ہیں ہم نے فرام کر دی ہے الْأَرْضِ مُسْتَقَرُمْ لِلْاحِينَ لیکن ایک وقت معین تک کے لیے یہ عبد ہی نہیں ہے ایک وقت آئے گا یہ بساتھ ہم لپیٹ دیں گے جس دن کے ہم تمام فضاؤں کو تمام خلاوں کو تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کا تُمار لپیٹ دیا جاتا ہے ایک وقت آئے گا یہ تخلیق الَا عدلِ مُسَمَّا ہے الْأَرْضِ مُسَمَّا ہے فَتَلَقَّ عَادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ تو سیکھ لیے حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات تو اللہ نے ان کی توبہ قمول کر لیے اب اس کی مضاحت سور عراف میں یہ تو چونکہ پس منظر میں وہ دو تہائی قرآن موجود ہیں اس کی مضاحت کیا ہے کہ حضرت آدم میں سخت پشے مانی پیدا ہوئی ہے میں نے کیا کیا مجھ سے خطا سرزد ہو گئے اللہ کے حکم کی میں نے خلافر سے کی لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں اللہ سے استغفار کریں کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہیں اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے الفاظ انہیں خود تلقین فرما دی یہ اللہ کی شاد رحیمی ہے اصل شہر جو ہے وہ انسان کی اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے یہ اصل توبہ ہے اللہ میں اقبال نے جو بڑی اپنی آغازیں ان فوانش شباب میں جو اشعار کہے تھے ان میں سے ایک شیر کو سنکے پھڑک اٹھے تھے اس وقت کی اساتذہ بھی موتی سمجھ کے شان کریمی نے چل لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو شرمندگی سے میری پیشانی پر جو پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے میرے پروردگار کو وہ اتنے عزیز ہوئے اس نے انہیں موتی کی طرح چل لیا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چل لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے تو فَتَلَقَّ آدَم مِن رَبِّهِ قَلِمَاتٍ ان پر پشتاوا ہوا ندامت ہوئی اللہ نے انہیں الفاظ وہ الفاظ کیا تھے وہ سورہ عراف میں ہیں رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَقُنَا لَقُنَا مِنِ الْخَاسْرِ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تُو نے ہمیں بخش نہ دیا اور رحم نہ فرمانا تو ہم تو خسارہ والوں میں ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے برباد ہوتا ہے یہی پر فوری تقابل موجود ہے غلطی عبلیس سے بھی ہوئی حکم سے سرکابی ہوئی لیکن اس پر ندامت نہیں ہوئی تکبر کی بنا پر اور اکڑ گیا عَنَا خَيْرٌ مِّنْ بُوكُنَا غلطی آدم سے بھی ہوئی نافرمانی ہوئی لیکن اس پر پشے مان ہوئے اور توبہ کی وہ شیطنت ہے یہ آدمیت ہے ورنہ کوئی انسان گناہ سے اور معصیت سے مبرہ نہیں ہے حضور کے ایک حدیث ہے قُلُّ وَنِي آدَمَا كُلُّكُمْ خَطَّاعُونَ قُلُّ وَنِي آدَمَا خَطَّاعُونَ وَخَيْرُ الْخَطَّاعِينَ التَّوَّابُونَ آدم کے تمام علا تمام انسان خطاکار ہیں ان خطاکاروں میں بہتر وہ ہیں اچھے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں تو یہاں حضرت آدم سے نلتی ہوئی ون توبہ کی پشے مانی ہوئی ندامت ہوئی اس نے کی اور اس پر جم گیا اسرار کیا فَتَلَقَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَتْ تَوَّابُ الرَّحِيمِ یقیناً وہی تو ہے بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت رہم فرمانے والا یہ نوٹ کیجئے گا توبہ قدس دونوں طرف سے آتا ہے بندہ بھی توب وَخَيْرُ الْخَتَعِينَ تَوْوَابُونَ توبہ بندے بھی ہو گئے توبہ اللہ بھی ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے بندے نے خطا کی اور دور ہو گیا اللہ سے اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ اس سے پھیہ دیا مندے نے توبہ کی اللہ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گیا توبہ کے معنی پلٹنا بندہ معاصیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف بندگی کی طرف اطاعت کی طرف پلٹایا اللہ نے جو اپنی نظر رحمت پھیل لی تھی اللہ نے پھر وہی اپنی شان غفاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرمانی جس کے لئے حدیث میں الفاغ آتے ہیں تم اگر میری طرف بالش بھر آوگے میں ہاتھ بھر آوگا تم اگر چل کر آوگے میں دور کر آوگا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ نکلائیں کسے رہنے میں منزل ہی نہیں وہ تو تباب ہے بس فرق یہ ہے کہ تابہ بندے کے لئے ہوگا تو الہ ہوگا تابہ الہ انی تم تو الیک اور جب اللہ کی طرف سے ہوگا تابہ علیہ وہ علا ہوگا اس پر توبہ کی یعنی اللہ کی بلند شان ہے تو انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف توبہ کرتا ہے اللہ کی شان کیا ہے وہ توبہ کرتا ہے تو بندے پر علا فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْتَّوَّابُ الرَّحِيمِ قُلْ نَحْبِتُ مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے کہہ دیا اتر جائے اس سے تم سب کے سب فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَن اب یہاں نفظ آیا ہے احبتو یہاں بھی پہلے بھی آیا ہے جو حضرات کے سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم آسمانوں پر ہوئی ہے اور جنت بھی وہ آسمان میں ہے جہاں رکھے گئے تھے آزمائے شیعہ ٹریننگ یا دیمانسٹریشن والی جنت وہ یہاں حبود کا ترجمہ کریں گے کہ آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا جو لوگ سمجھتے ہیں یہی کسی بلد مقام پر تھے وہ کہتے ہیں کہ نیچے اترو کسی بڑی اونچی سطح مرتفع پر اگر کوئی جگہ تھی تو اب نیچے اترو اور جاؤ اب تمہیں زمین میں حل چلالا پڑے گا اب روٹی حاصل کرنے کے لیے یہ جو نعمتوں کے دسترخان یہاں بچے ہوئے تھے یہ اب تمہار گئے نہیں اس کے لیے اس معنی مسلس کا استعمال جو ہے وہ آج آئے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر کہ اس معنی میں بھی سورہ بقرہ کے ساتھ کے رکوبے جلز استعمال ہوا ہے تو امکان اس کا بھی ہے بس اس سے آگے ادھر یا ادھر کی زیادہ بحث کرنے کا یہ موقع دور ہے جو میں قرآن میں نہیں ہے تو جب بھی آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ خزن سے دوچار ہوگی یہ ہے علم انسانی کا دوسرا گوشہ revealed knowledge اس چوتھے رکوب کی جو کا جو خسن ہے اسے دیکھئے شروع میں ایک آئی نالیج کا ذکر ہے جو پوٹنشلی حضرت آدم کی ذات میں رکھ دیا گیا اور جو انسان نے پھر اپنی محنت سے انہ سمہ والبسرہ والفو آدم اس کے ذریعے سے آگے بہایا یہ علم ہے چل رہا ہے آج مغربی اقوام ہم سے بہت آگے ہیں کبھی ایک زمانے میں مسلمان آگے نکل گئے تھے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں عروض تو انہی کو ہوگا تو ان چیزوں میں سب سے زیادہ جس کی آگے ہی حاصل ہوگی البتہ ایک علم وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے یہ given ہے revealed knowledge ہے یہ وحی ہے فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي حُدًا تمہارے مقامِ خلافت کا تقاضی یہ ہے جو احکام ہمارے آئے جو ہدایات ہم بھیجے ان کو تو پوری پوری طریقے سے اس کی پیروی کرو فَبَنْ تَبْعَ حُدْایَةُ جو کوئی بھی میری ہدایت کے پیروی کرے گا فَلَا خَوْفُنَا لَيْهِ وَلَا حُمْ اَجَازَنُونَ وَلَّذِيْنَا کَفَرُ اور جو ناشکری کریں گے کفر کریں گے انکار کریں گے وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تو وہ جہنمی ہوں گے آگ والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہ ہے گویا کہ چارٹر اس نوع انسانی کو جو عبدی چارٹر اللہ نے دیا ہے جبکہ زمین کا چاہ جے دیا گیا خلیفہ کی حیثیت سے یہاں یہ چار رکوع جو ہے سورہ بقرہ کے جو میں نے ارس کیا تھا قرآن کی دعوت قرآن کا بنیادی فلسفہ اس پر یہ جامع اور یہ مکی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے پاتھوے رکوع سے مسلسل دس رکوع مسلسل خطاب ہے بنی اسرائیل سے البتہ ان میں ایک تخصیم ہے پہلے رکوع میں دعوت ہے دعوت جب ہوتی ہے تو آبادہ کرنا تشویق ترغیب دل جوئی نرمی یہ دعوت کے اجزائے لا ینفق ہیں اس کے بغیر دعوت وہ اثر نہیں ہوتی ہے لہذا ان سات آیات میں یہ یوں سمجھ یہ کہ ان دس رکوعوں کے لیے یہ بمنزلہ فاتحہ ہے جیسے سورہ فاتحہ سات آیتوں کی ایسے ہی اس دعوت سابقہ امت مسلمہ کو دعوت دی جا رہی ہے تو کس طرح دی جا رہی ہے یہ کون تھے یہ بھی مسلمان ہی تو تھے نا کافر تو ہو گئے حضور کا انکار کر کے مرنہ وہ موسیٰ کے ماننے والے شریعت ان کے پاس بڑے بڑے علماء ان میں علم کا چرچہ ان میں سب کچھ تھا ان کو دعوت دی جا رہی ہے لیکن میں اس لیے آپ کو چاہتا ہوں اس کو توجہ دے رہا ہوں آج اگر مسلمانوں میں جو غافل ہو گئے اپنی حقیقت کو بھول گئے اپنے فرض منصبی سے غافل ہو گئے دنیا کے اور قوموں کی طرح کی ایک قوم بن کر رہ گئے اگر کوئی ایک دائی گروہ کھڑا ہو کوئی جماعت کوئی فرد اور اس سے جماعت بنے تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے اسے اسی امت کو دعوت دینی ہوگی اس لیے کہ دنیا تو اسلام کو پہچانے گی اس امت کے حوالے سے فیزیشن ہیل دائی سلف پہلے یہ تو ٹھیک ہو یہ کہیں پر صحیح اسلام کا نمورہ پیش کرے تو دنیا کو دعوت دے سکوں گے ہاں دیکھو یہ ہے اسلام اس لیے ان کو جو دعوت دینے کا اسلوب ہونا چاہیے وہ اکس ہوگا اس اسلوب کا جو ان سات آیات میں ہمارے سامنے آ رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی نمتو علیکم اے بنی اسرائیل اسرائیل کو سمجھ لیجئے یہ مرکب لفظ ہے اسل اسی سے اسیر بنا ہے اسیر جو کسی کا قیدی ہوتا ہے عیل عبرانی میں اللہ کے لیے ہے اور اسرائیل کا چرجمہ ہے عبداللہ اللہ کا غلام اللہ کے ساتھ منہ ہوا اس کی اطاعت کے قلاتے کے اندر تو یہ اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کے بارہ بیٹے تھے بارہ بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہیں انہی میں حضرت عبریسہ کی بیست ہوئی اور تورات انہیں دی گئی پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے ہیں ان پر چار ادوار آ چکے تھے قرآن مجید کے نزول کے وقت تک دو مرتبہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوئیں انہیں غروج نصیب ہوا دو مرتبہ ان کو دنیا پرستی شہوت پرستی اللہ کے حکام کو پسو پش ڈال دینے کی صدا میں عذاب کے کورے ان پر پرسے اس کا ذکر آئے گا سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکو میں اس وقت جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت وہ اپنے اس زوال کے دور میں تھے حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے ہی سیکنڈ ٹیمپل بھی شہید کیا جا چکا تھا گرایا جا چکا تھا حضرت سلیمان نے جو بنایا تھا حیکل سلیمانی جس کو یہ فرس ٹیمپل کہتے ہیں اسے نبو کا نظر نے گرا دیا تھا حضرت مسیح سے بھی کئی سو سال پہلے لیکن اس کے بعد پھر یہ رومنز نے سن ستر عیسوی میں حضور کی ولادت سے پانچ سو برس پہلے ان کا یہ یروشلم تباہ و برباد ہوا اس میں لوگوں کو قتل کیا گیا قتل عام ہوا اور سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ بھی گرا دیا گیا جو اب تک گرا پڑا ہوا ہے صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے پاس جا کر یہودی جو ہے باطم کر لیتے ہیں روتے ہیں اور اب وہ بنانے پر پھلے ہوئے ہیں اپنا تھرڈ ٹیمپل اس کے نقشے بن چکے ہیں بروپرنٹ بن چکے ہیں لیکن بارال جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہ بہت ہی پستی میں تھے اس کے بارے میں فرمایا اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا وہ انعام کیا ہے میں نے تمہیں اپنی کتاب دی نبوہ سے سرفراز فرمایا اپنی شریعت تمہیں عطا فرمائے تمہیں دعوت وارے اندر دعوت اور سلیمان جیسے بادشاہ اٹھائے جو بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے وَعَفُوا بِعَحْدِي اور میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں یہ وعدہ ہے جو کتابِ استثناء جو ہے اول ڈسٹرمنٹ کی جو ٹرولمی اس کے اٹھارویں باب کی آیت نمبر اٹھارہ انیس میں ہے حضرتِ موسیٰ سے خطاب کر کے اس میں اللہ نے یہ الفاظ فرمائے میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانن ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ وہی کچھ بتائے گا جو میں اس سے کہوں گا یہ گویا کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور تمہیں انہیں قبول کرنا ہے قرآنِ مجید میں اس کا بڑا تفصیل ہے کہ سورہِ عراف میں آئے گا انشاءاللہ لیکن یہاں فرمایا تم میرا احب پر پورا کرو میرے اس نبی کو تسلیم کرو اس پر ایمان لاؤ اس پر کی صدا پر نبیق کہو تو میں تمہیں میرے انعام و اکرام اور مہتے چلے جائیں گے وَإِيَّا يَفَرَهُمُونَ وَسْرَحْ مُجْسَنَرُوْ وَآمِنُوا بِمَا عَنزَلْتُوا مُصَدِّقَنْ لِمَا مَاکُمْ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے جو تمہارے پاس دے تورات ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کے دو معنی ہے ایک تو قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی اور انجیل کی فیہا ہدم ونور فیہے ہدم ونور اور دوسرے یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشن گئیوں کے مصداق بن کر آئے ہیں جو تورات میں تھی ورنہ وہ پیشن گئی ہیں جھوٹی ثابت ہوتی ان کے مصداق کون ہے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں معنی اس کے ہیں وَعَامِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَا كَافِرٍ بِي اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے ان کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤں تمہیں تو سب کچھ معلوم تھا تم تو منتظر تھے تم تو آخری نبی کے انتظار میں تھے اور ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی آخر الزبان کے واسطے سے ہماری مدد فرماؤں اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح آتا فرماؤں یہ آئے گا آگے چل کر اسی سورہ مقرہ کے اندر لیکن اب تم ہی سب سے مڑھ کر کافر ہو گئے تم ہی سب سے مڑھ کر دشمن ہو گئے وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِي وَلَا تَشْتَرُوا بِعَایَاتِ سَمَنًا قَلِينًا اور دیکھو میری ان آیات کے عوض حقیر سے قیمت قبول نہ کرو یہ آیاتِ الٰہیہ ہیں ان کو رد کر رہے ہو کس لیے ہماری مسندیں ہماری حیثیت ہماری چودرہتیں کہیں ان پر کوئی آنچ نہ آ جائے حقیر سے چیزیں یہ صرف اس دنیا کا سامان اس کے سوا کچھ نہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِعَایَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا وَيَّا يَفَتْتَقُونَ وَسِلَفْ مُجْمِرِ سے تقویٰ اختیار کرو میرا تقویٰ اختیار کرو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ اور نہ گڑمٹ کرو حق کے ساتھ باطل کو ابت چھپاؤ حق کو درہ حالے کے تم جانتے ہو یہ بات اچھے کا روڑ کرنی ہے جانتے بوجھتے کرنا ایک ہے مغالطے میں کرنا وہ ضلالت ہے گمراہی ہے ایک جان بوجھ کر کرنا حق کو پہچان کر اسے رد کرنا یہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے ریت آف اللہ اس کی غضب کو دعوت دینا ہے کہ حق کو پہچان کر اس کی نفق کی بانتب تعلمون علماء یہود قرآن مجید میں آگے چند کر آئے گا ایسے پہچانتے تھے محمد کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹوں کو یارفونہو کما یارفونہ ابناہو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَاتُ الزَّكَاةَ دیکھو نماز قائم کرو لکات ادا کرو وَرْكَعُوا مَارْ رَا كَعِيمُ اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو یہ اول تو رکو کو انہوں نے اپنے ہاں سے خارج کر دیا تھا ثانیاً باجمات نماز ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی وَرْكَعُوا مَارْ رَا كَعِيمُ جمعات باجمات نماز کی طرف اشارہ ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو تقویٰ کی پارسائی کی تعلیم دیتے ہو میں کہنا ہوں نے کہ اصل میں مخاطب کون ہے علماء یہود اس آیت سے ثابت ہو گیا عالم ہمارا بھی جب بھی کھڑا ہوگا ہونچے سے ہونچ آواز کہے گا آلہ سے عالی بات کہے گا اکثر اور بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا کردار دیکھئے تو کوئی مناسبت ہی نہیں اس سے جو وہ آخران جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس پر خود عمل نہیں تو یہی در حققت علماء یہود کا کردار بک چکا تھا اَتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرْرِ بَتْوَنْسَوْنَا اَنفُسَكُنْ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور صد اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وَأَنْتُمْ تَتْلِينَ الْكِتَابُ اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو اس حال میں کہ کتاب پڑھتے بھی ہو تورات پڑھتے ہو صاحبِ تورات ہو ہمارے بھی بہت سے علماء کا علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں حال یہ ہو چکا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حقم بے توفیق جو صورتحال ہے صرف قرآن کا بطن بچا ہوا ہے اس کے مفہوم میں اس کی تفسیر میں اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں مطل بچا ہوا ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظ کا ذمہ لیتا ہے وَاسْتَعِينُمُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا اور مدد حاصل کرو دو چیزوں سے صبر اور نماز یہ صبر کا لحظ یہاں پر بہت قیمتی ہے بہت بامانی ہے علماء سو کیوں موجود میں آتے ہیں جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے تو وہ دین کو بدنام کرنے والے ہوگا بظاہر دینی مناسب ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے صبر نہیں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اس لیے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں گے اگر کوئی عالم دین لوگوں پر تنقید کرے گا لولا ینہاہم الربانیون والاہباد کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیاء ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نظرانے تو نہیں ملے گی اس کی خدمتیں تو نہیں ہوگی اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں اور اگر دنیا بھی انبیشنز ہیں تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائش کرنا پڑے گا وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَى صبر اور نماز وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور یقیناً یہ بہت بھاری شئے ہیں بہت بھاری شئے ہیں عام طور پر خیال یہ ہے کہ انہا کی زمین صرف صلاة کی طرف جاتی ہے نماز بہت بھاری ہے ایک رائے یہ ہے کہ نہیں یہ پورے طرز عمل کی طرف جا رہی ہے یہ طرز عمل کے خود صبر کرو اس دنیا میں صبر کرو دنیا اور دنیا کے متعلقات میں کم سے کم پر کانے ہو جاؤ اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں آجاؤ یہ طرز عمل اور اس میں پھر نماز الصلاة و عباد الدین وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشَعِينَ یہ یقیناً بہت بھاری چیز ہے یہ رویہ بھی بہت بھاری اور نماز بھی بہت بھاری ہے سوائے ان خشو رکھنے والوں کے درنے والوں کے جن کے دل جھک گئے ہیں اللہ کے سامنے جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے جیسا کہ میں نے شروع میں توجہ دلائی تھی وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ یہ ایمان بالآخِرَت ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے عمل کے بیدان میں وَالَّذِينَ يَذُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَادِعُونَ اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر اس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم وانی فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُوْقَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ صدق اللہ العزی رَبِّ شَعْلِ صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ لُقْدَةً مِّنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا سورہ بقرہ کے پانچویں رکو سے اور چودھویں رکو تک تو مسلسل بلکہ پندھویں رکو کی بھی پہلی دو آیات شامل کرنی ہوں گی یہ دس رکو سے دو آیات زائد ہیں جن میں خطاب کل کا کل بنی اسرائیل سے ہے البتہ اس میں یہ فرق ہے کہ پہلا رکو جو ہے وہ ان کو دعوت پر مشتمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پر زور دعوت بقیہ یہ لورکو جو ہیں یہ ان پر فرد قرارداد جرم ہے جو آیت کی جا رہی ہے ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان و اکرام کیا تم پر یہ فضل کیا یہ کرم کیا تمہیں یہ حیثیت دی تمہیں یہ مقام دیا تم نے اس اس طور سے اپنے اس مشن کی خلاف ورزی کی اپنے مقام اور مرتبے کو چھوڑ کر اور دنیا پرستی اختیار کی یہ جو نورکو ہے ان میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا تو جو سمجھ یہ کہ ایک بہت بڑا حصہ اور دمائے اس کے فیچرز آئیں گے لیکن یہ سمجھ لیجے کہ اصل میں یہ امت مسلمہ کو بھی ایک پیشگی تنبیہ ہے کہ کوئی مسلمان امت جب بگڑتی ہے تو یہ یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں چنانچہ حادیث موجود ہیں حضور کی میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر آئے بلکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے ایک اور حدیث میں فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ قَبْلِكُمْ تم لازمًا اپنے سے پہلوں کی پہروی کرو گے اور اس میں اس حد تک بھی آپ نے وضاحت کر دی کہ اگر وہ سابق امت مسلمہ سابق امت اگر وہ گوہ کے مل میں گھسی تھی تم بھی گھسو گے اور اگر ان میں کوئی بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں سے بھی کوئی شقی ایسا ضرور اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا اس اعتبار سے ان رکووں کو پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھئے یہ اگلوں کی داستان ہے پچھلوں کی کہانیاں ہیں نہیں خوشترہ باشد کے سر دل بران گفت آیت در حدیث دیگران یہ ہمارے لئے ایک آئینہ ہے اور ہمیں ہر مرحلے پر سوچنا ہوگا ضرور بھی نہیں کرنی ہوگی انٹروسپیکشن کہ کہیں اسی گمراہی میں ہم مرتلہ تو نہیں دیکھتے جائیے گا دوسرا رکتہ پہلے سے یہ سمجھ لیجئے یہ جو دو آیتیں میں نے چھٹے رکو کے تلاوت کی ہیں بینہ ہی یہی دو آیتیں پندر رکو میں آئیں گی اور اس کو یوں سمجھئے کہ یہ دو بریکٹس ہیں نو رکووں کا مضمون ان دو بریکٹس کے درمیان ہیں یہ دو آیتیں یہاں سے بریکٹس شروع ہو رہی ہیں وہ دو آیتیں ان پر بریکٹس ختم ہو رہی ہیں میں نے ہی وہی آیات ایک آیت میں تو شوشے کا بھی فرق نہیں دوسری آیت میں صرف ترتیب بدلی ہے مضمون ہوئی ہے اس کے مابین جو کچھ ہے اس سے باہر جو پانچوہ رکو تھا اس کے مضامین گویا کہ ضرب کھا رہے ہیں بریکٹ کے اندر کے سارے مضامین سے یہ حساب کا بہت ہی عام فہم سا قائدہ ہے بریکٹ کے باہر کوئی رقم لکھی ہوئی ہے جس کے بعد کوئی زبر کوئی جمع یا تفریق اگر نہیں ہے تو وہ ضرب کھائے گی بریکٹ کے اندر کتنی بھی ویلیوز ہیں ان کے ساتھ ضرب کھائے گی تو گویا کہ ہر ہر قدم پر حضور پر دعوت ایمان لانے کی دعوت اس پورے معاملے میں موجود ہے اس لیے کہ اس میں بعض آیتیں ایسی آگئی ہیں ایک زیادہ نمائیہ ایک کم نمائیہ جن سے کچھ لوگوں کو مغالتہ ہوا یا کچھ لوگوں نے فتنہ پیدا کیا جانبوجھ کر یہ فتنہ ایک بار پیدا ہوا تھا اکبر کے زمانے میں دین الہی کی شکل میں کہ صرف خدا کو مان لینا آخرت کو مان لینا اور نیک عمال کرنا نجات کے لیے کافی ہے کسی رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے یہ صوفیہ میں بھی یہ فتنہ بہت بڑے پیمانے پر آیا مسجد مندر ہکڑو نور مسجد میں اور مندر میں ایک ہی نور ہے سب مظاہب ایک ہی ہے سارا فرق جو ہے شریعتوں کا ہے عبادت کے ناہری شکل کا ہے وہ ہے رسولوں سے متعلق رسولوں کو بیچ میں سے نکال دیجئے تو یہ دینِ الٰہی رہ جائے گا اللہ کا لینا اتنا بڑا فتنہ تھا کہ جب ہندوستان میں سیاسی اعتبار سے حکومت کے اعتبار سے مسلمانوں کا اقتدار چوٹی پر تھا کلائم ایکس پر اکبرِ آزم اس وقت یہ دینِ الٰہی کا فتنہ اٹھا کہ دینِ محمدی کا دور خطب ہو گیا وہ ایک ہزار سال کے لیے تھا ہزار سال پورے ہو گئے اب الفِ ثانی ہے دوسرا ہزار سال ہے اس کے لیے نیا دین ہے اسے دینِ اکبری بھی کہا گیا اور دینِ الٰہی بھی کہا گیا اور اس میں ایک آیت آئے گی جس سے استدلال کیا ہے کچھ نہیں اس صدی میں پھر یہ فتنہ اٹھا تھا گاندھی کے فلسفے کے دریئے سے اور ایک بہت بڑا نابغہ انسان مسلمانوں میں سے بہت بڑا نابغہ جینئس اب الکلام آزاد وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گیا متحدہ قومیت تناشِ گاندھی اپنی پراتھرا میں کچھ قرآن کی تلاوت بھی کراتا تھا کچھ گیتہ بھی پڑھواتا تھا کچھ اوپنشدوں سے کچھ بائبل سے کچھ گروگرن سے معلومہ یہ سب ٹھیک ہے سب ایک ہے سب لوگوں کو ایک ہونا چاہیے ایک قوم ہونا چاہیے مذہب تو انفرادی معاملہ ہے کوئی مسجد میں چلا جائے کوئی مندر میں چلا جائے کوئی دوارے میں چلا جائے کوئی چرچ میں چلا جائے کوئی سرگاؤگ میں چلا جائے کیا فرق واقع ہوتا ہے اس کا توڑ یہی ہے کہ سمجھ لیجئے یہ جو سات آیتیں ہیں پانچ میں رکوں کی یہ ہے بریکٹ کے باہر اور یہ ضرب کھا رہی ہے مسلسل اس بریکٹوں کے درمیان جتنی بھی مضمون آ رہا ہے وہ سب ان کے تابع ہوگا گویا کہ جہاں تک حضور پر ایمان لانے کا معاملہ ہے وہ اندرسٹون سمجھا جائے گا مقدر سمجھا جائے گا ہر مرحلے پر ان دو بریکٹوں کے مابے اب چلیے بسم اللہ اے اسرائیل کی اولاد یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا اس کی مضاحت میں کر چکا ہوں لیکن یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں بہت زوردار وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر یہاں ایک قائدہ نوٹ کر دیجئے عرمی نحف کا قائدہ یہ ہے کہ کہیں ظرف جس میں کوئی شئے ہے ظرف کی جمع لے لیتے ہیں مراد ہوتا ہے بظروف ظرف کے اندر جو شئے ہے اس کی جمع تمام جہانوں پر فضیلت کیا فرشتوں پر بھی فضیلت نہیں جہان والوں پر تمام اقوام عالم پر تمہیں فضیلت عطا کی یہ مطلب ہے تمام عالموں پر تمام جہانوں پر یعنی تمام جہان والوں پر اس انسان عالم انسانیت کے اندر جتنے بھی مختلف گروہ ہیں نسلے ہیں طبقات ہیں ان میں فضیلت عطا ہے میں عرض کر چکا ہوں اب تیسری مرتبہ پھر عرض کر رہا ہوں اصل شیخ آخرت محاسمہ آخرت یہ مستحضر ہوگا تو انسان سیدھا رہے گا کس میں کمزوری آ جائے زوف آ جائے تو باقی ایمان باللہ ایمان بالرسالت یہ نہ مرون کیا کیا شکلیں اختیار کر لیں دیکھئے اس آیت کے اندر چار اعتبار دار سے محاسمہ آخرت کا زور ہے وَتَّقُوا يَوْمَن وَدْرُوَ اس دن سے لا تَجْزِي نَفْسٌ نَنَّفْسٍ شَيْعَ جس دن کوئی جان کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گی وَلَا يُقْبَلُ مِّنْهَا شَفَاعَة اور نہ کسی سے کوئی سفارش یا شفاعت قبول کی جائے گی کٹیگوریکل دنائل وَلَا يُخَضُ مِّنْهَا عَعْضٌ نہ کسی سے فضیہ قبول کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی ہم نے ترہ ترہ کے عقیدے شفاعتِ باطلہ کا تصور اہلِ عرب سمجھتے تھے ہمیں یہ فرشتے جو ہے خدا کی بیٹیاں ہیں یہ لات اور بنات اور عزاہ ہم نے ان کے بت بنا رکھے ہیں پوچھتے ہیں یہ اپنے ابباجان سے اللہ کی بیٹیاں ہیں نا لادلی بیٹیاں چھوڑا لیں گے ہم ہمارے ہاں بھی تصور ہے اولیاء اللہ چھوڑا لیں گے یا شفاعتِ باطلہ خودحضور کی شفاعت کے بارے میں جو غلط تصورات ہیں ایک شفاعتِ حقہ ہے اس کے وضاحت کا یہ موقع نہیں ہے وہ آیتِ الکرسی پہ جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی سورہِ ببارکہ میں تو اس کی وضاحت بھی ہوگی یہ سارے جو ہم نے جو گھر رکھے ہیں خیالات ان کی نفی اس آیت کے حوالے سے کی وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيَا کوئی انسان دوسرے انسان کے کام میں آسکے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَاتٌ کسی جان کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی وَلَا يُوْخَضُ مِنْهَا عَدْلٌ نَا کوئی فِدْعَ قُبُول کیا جائے گا وَلَا هُلْيُنْسَرُونَ نَا انہیں کوئی بدد مل سکے گی اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احسانات اور ان کی طرف سے جو ناشکریہ ہوئی ہیں ان کی بڑی تفصیل کے ساتھ اب بات چلے گی تفصیل نہیں تیزی کے ساتھ یہ واقعات کئی سو برس کے ہے لیکن ایک تو یہ کہ ان کی تفاصیل مکی صورتوں میں آگئی ہیں سب سے زیادہ سورہ آراف میں ملے گی اور بھی کئی صورتوں میں آپ کو مل جائے گی یہاں پر تو پہ بپہ جیسے کہ ایک قرارداد جرم کسی پر آکت کی جاتی ہے تو اس میں سب کی دعائے جاتے ہیں تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا وَإِذْدَتْ جَيَنَاكُم مِّن آلِ فِرْعَونَ اور درائیات کرو جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے يَسُومونَكُمْ سُوَ الْعَزَابِ وہ تمہیں بدترین عزاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے يَذَبِّحُونَ عَبْنَاكُمْ وَيَسْتَحِيُنَ نِسَاعَاكُمْ تمہارے بیٹوں کو زباہ کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے عورتیں تو پھر ان کے کام آتی تھی گھر میں کام کچھ کے لونیاں بنتی تھی گھروں میں ڈال لیتے تھے لیکن لڑکوں کو اور یہ دو موقع پر ہوا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ بعد میں انشاءاللہ اس کے تفسیر آئے گی وَفِي ذَالِكُم بَلَاؤُم مِن رَبِّكُمْ عَزِيمُ اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آسمائش تھی وَإِسْفَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرِ اور یاد کرو جبکہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھار دیا یا دریا کو پھار دیا یہ ایک مختلفی بات ہے کہ کس جگہ سے کروس کیا تھا بنی اسرائیل نے ایجپ سے سنائی پیننسلہ آنے کے لیے جدیرہ نمائے سینہ میں ایک رائی ہے کہ دریا نیل کو کروس کر کے گئے ہیں لیکن یہ بات غلط ہے ریائیل تو مصر کے اندر ہے وہ کبھی بھی مصر کی حد نہیں بنا کسی کے رائے یہ ہے کہ یہ خلیج سویز ہے بہر قلزم جو ہے ریڈ سی وہ اوپر جاتے ہیں دو کھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے خلیج اعقبہ مشرق کی طرف اور خلیج سویز مغرب کی طرف اور ان کے درمیان میں یہ سینائی پیننسلہ جو ہے یہ تکون ہے جیسے ہندوستان بھارت تکون ہے ایسے یہ پیننسلہ ہے انڈین پیننسلہ سینائی پیننسلہ اور یہ سویز کینال تو بعد میں بنی ہے خلیج سویز اور میری ٹرینین بوہرہ روم کے درمیان یہ کچھ چھوٹی چھوٹی اگرچہ چھوٹی تھی سمندر کے لحاظ سے بہت بڑی بڑی جھیلیں تھی اور ان جھیلوں ہی کو پھر جور جور کر درمیان میں جو خشکی تھی اس کو کٹ کر سویز کینال بنائی گئی ہے تو اب تو یہ مسلسل ایک رابطہ ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یا تو خلیج سویز کو کروس کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور یہی میری راہ زیادہ یہی ہے اس لیے کہ کوہ تور جو ہے وہ اس پیننسلہ کی ٹپ پر ہے نیچے ہے یہاں جہاں پر ان کا قیام رہا اور جہاں پھر حضرت موسیٰ کو چالیس دن کے لیے کوہ تور پر بلا کر اور پھر انہیں تورات دی گئی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو خلیج سویز ہے اسے کروس کیا ہے کروس کس طرح کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی عصا کی ایک زرب سے سمندر پڑ گیا دونوں طرف چٹانوں کے معنی بہار کی طرح جو ہیں وہ سمندر کھڑا ہو گیا اس کے راستے سے یہ نکل گئے اور پھر جب فرون اور اپنا لشکر لے کر جب آیا ہے اس نے سوچا ہم بھی نکل جائے وہ خرق ہو گئے اس لیے کہ دونوں طرف کا پانی آپس بھی مل گیا یہ تھی کیفیت اور موجزانہ کیفیت تھی یہ کوئی فتنت کے یا نیچر کے اصول کے مطابق بات نہیں تھی اور میں ارز کر چکا ہوں آپ کو بتا چکا ہوں موجزہ کی سے کہتے ہیں وَإِسْفَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَفَانْ جَائِنَاكُمْ جب ہم نے تمہارے لیے یا تمہارے ساتھ سمندر کو پھان دیا تمہارے لیے تمہارے گزرگاہ بنانے کے لیے تو تمہیں تو نجات دے دی کو غرق کیا تم دیکھ رہے تھے یہ گزر چکے تھے اس ساحل پر کھڑے ہیں ادھر سے یہ ناخل ہوئے ہیں اور پانی دونوں طرف سے آکر بل گیا اور یہ غرق ہو گئے وَإِسْفَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَائِنَا لَيْلَةً اور یاد کرو پھر جب کوہِ تور پر ہم نے موسا کو چالیس دن کے لیے بولایا سُمَّتَخَسْتُمُ الْعِجْرَا ان کی غیر حاضری میں تم نے بچڑے کی پرشتش شروع کر دی اسے معبود بڑا لیا مِمْبَادِ ہی اس کی غیر موجودگی میں وَإِنْتُمْ ظَالِمُونَ تم بہت بڑا ظلم تھا جس کا ازتقاب کیا اِنَّا شِرْكَ لَظُلْمُ عَظِيم عظیم ترین ظلم جو ہے وہ شرک ہے اور شرکِ جلی کی یہ شکل کہ بچڑے کو پوجھ رہے سُمَّا فَوْنَا آنكُم مِمْبَادِ ذَالِك پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا یہ ہمارا کرم رہا ہے ہماری رحمت رہی مِمْبَادِ ذَالِكَ لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلْ لَكُمْ تَحْتَدُونَ اور یاد کرو جو کہ ہم نے موسا کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی یہ فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کردینے والی چیز اور کتاب عام طور پر جو آتا ہے وہ شریعت کے لیے آتا ہے شریعت بھی دی کتاب بھی دی اور فرقان بھی دیا لَعَلْ لَكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاؤ وَإِذَا قَالَ مُوسَىٰ لَكُمْ تَحْتَدُونَ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسا نے اپنی قوم سے يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنفُسَكُمْ مِتْتِخَادِكُمْ اَلْعِجْلِ اے میری قوم کے لوگو جقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچھڑے کو معبود بنا کر فَتُوبُوا إِلَا بَارِيْكُمْ بس توبہ کرو اپنے پروردگار اپنے خالق کی جناب میں باری باری اللہ تعالیٰ ہے باری فَقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ تو قَتَلْ کرو اپنے آپ کو یہ چیز جو ہے تورات میں تفصیل سے آئی ہے قرآن میں نہیں ہے اسی اعتمار سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تورات کا مطالعہ اس اعتمار سے مفید ہے کہ بہت سے واقعات دن کا قرآن میں ذکر ہے جو معنی اشارہ ہے اس کی تفصیل کے لیے ہمیں تورات سے رجوع کرنا پڑتا ہے ورنہ یہ کہ اس آیت کا صحیح صحیح مفروم واضح نہیں ہوگا فَقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو قتل کرو کیا مانے یہ قتلِ مرتد کی سدا ہے وہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضرتِ موسیٰ نے یہ حکم دیا بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے یہ کفر اور شرک کیا باقی لوگوں نے نہیں کیا انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے قبیلے کے لوگ ان کو قتل کریں جو ان کے قبیلے میں سے اس قفر کے مرتقب ہوئے الفُسَكُمْ سے مراد یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو تم قتل کرو اس لیے کہ قبائلی زندگی جو ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے اس میں کوئی اور قبیلہ ہاتھ لگا دے تو قبائلی عسمیت بڑک اٹھے گی ستر ہزار یہودی قتل ہوئے اس سے بڑی توبہ اور ممکن نہیں اس سے بڑا پرج کسی بھی آئیڈیلوجیکل پارٹی کے اندر پرج بہت ضروری ہوتا کچھ لوگ آگئے ایک نظریہ کو قبول کر کے رفتہ رفتہ نظریہ اوجل ہو گیا کچھ مفادات کچھ چودرہ ہٹیں یہ مقدم ہو گئی اسی سے جماعتیں خراب ہوتی ہیں کرچ راستے پر پڑ جاتی ہیں تحریکیں بھٹک جاتی ہیں تو آئیڈیلوجیکل پارٹی نظریاتی جماعتیں پرج کرتی رہتی ہیں کہ جو بھی ہمارے نظریہ سے ہٹ گئے اب ان کو کٹ کر علیدہ کر یہی سے قتل مرتد تو یہ چیز حدیث میں ہے یا پھر قرآن میں یہاں ہے اس حوالے سے جو لوگ ہمارے ہاں بعض علماء بھی ہیں جدید دانشور ہیں جو قتل مرتد کی جو حد ہے اسلام میں اس کو تسلیم نہیں کرتے لیکن میرے نزدیک یہ شریعت موسوی کا تسلسل ہے کہ شریعت موسوی کی جس شے کو بدلہ نہ گیا ہو جس کے بارے میں صراحتم یہ معلوم نہ ہو کہ یہ شے تبدیل کر دی گئی تو وہ شریعت محمدی کا جسمت گئی ہے زنا پر رجم کا معاملہ بھی یہی ہے قرآن مجید میں رجم کی سر ہی آیت کوئی موجود نہیں ہے حدیث میں ہے قرآن مجید میں مرتد کے قتل کے لیے کوئی آیت موجود نہیں ہے حدیث میں ہے سنت میں ہے اور دونوں کی کا جو منبع ہے وہ اصل میں تورات ہے اس بات کو اچھے طرح نقل کر دیجئے یہ جگہ اکثر لوگ جو ہیں یہاں بہت سرسری طور سے گنر جاتے ہیں یہ بہت اہم ہے اور اس کے لیے تورات کی طرف جو کیجئے ستر ہزار چھے لاکھ کل تھے جب یہ مصر سے نکلے ہیں چھے لاکھ تھے کتنے عرصے کے بعد پیننسلہ پہنچے ہیں سنائی پیننسلہ میں اور اعتور میں کچھ اور ان کے تعداد بڑھ گئی ہوگی لیکن یہ کہ ان میں سے ستر لاکھ کو قتل کیا اپنے ہاتھوں سے ہر قبیلے نے اپنے جو مرتد تھے ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا قتل کیا یہی تمہارے لئے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی توبہ قبول کس طرح ہوئی یہ تذکیہ ہوا ہے امت کا کہ ان میں سے جن لوگوں نے اتنی بڑی غلط حرکت کی ہے ان کو کاٹ کر زباہ کر کے ان کو قتل کر کے پھیک لیا انہو ہوت طواب الرحیم یقیناً وہ تو ہے ہی بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ایک اور واقعہ ان کی تاریخ کا اور یاد کرو جبکہ تم نے کہا تھا ہے موسیٰ ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے ایمان کے بعد جب لام کا حرف آئے تو اس کے معنی صرف تصدیق کے ہوتے ہیں ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے حتیٰ در اللہ جہرتن جب تک کہ ہم دیکھنا لے اللہ کو آیانن ہمیں کیا پتا اللہ نے یہ کتاب دیا آپ کو آپ تو لے کر آگئے ہمارے سامنے تو پتھر کی کچھ تختیہ ہیں اس پر کچھ لکھا ہوا کس نے لکھا ہمیں کیا پتا اب دیکھئے ایک حضرت موسیٰ کی خواہش تھی ربِ اَلِنِ اَنزُ الْعِلَيْك وہ کچھ اور شئے تھی یہ تخریبی ذہن ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کتاب آپ کو دیئے فَأَخَدَتْكُمُسَائِقَتْهُ تو تمہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے ایک بہت بڑی کڑک ہوئی اور سب کے سب مردہ ہو گئے وَأَنتُمْ تَنزُرُونَ تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک کڑک نے تمہیں آ لیا ثُمَّبْعَسْنَاكُمْ مِنْبَعْدِ بَوْتِكُمْ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری بوت کے بعد بعض لوگ اس کی یہ تعمیل کر رہے ہیں کہ یہ موت نہیں تھی بلکہ بے ہوش ہو گئے تھے یعنی جو بھی کڑک تھی اس کی وجہ سے سب کے سب بے ہوش ہو کے گر گئے لیکن میرے دردیگ یہاں تعمیل کی ضرورت نہیں بعض سے بادل موت اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہم الفاظ کو خواب کا کہہ کو ان کے اصل جو مفہوم ہے جو کہ صاف ہے سریح ہے اس سے خواب کا کہہ کے لیے موڑ کر لے کر جائے سمہ باسناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالْسَّلْوَى اور ہم نے تم پر عبر کا سایہ کیا اب چھے لاکھ کا قافلہ چل رہا ہے سینائی پیننسلا سہرہ کوئی اوٹ نہیں کوئی سایہ نہیں لَقُدَقْ دھوپ کی تبیش تو اللہ کا فضل ہوا کہ ایک سائے کی طرح عبر جو ہے ان کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں وہ عبر ان پر سایہ کیے ہوئے وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى کھانے کو کچھ نہیں تھی تو من اور سلوہ نازل کیے گئے من ایسے اترتا تھا رات کے وقت کہ جیسے شبنم کے قطبے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتا تھا کسی ایسی چیز کا جس میں شیری نہیں تھی اور پھر وہ زمین پر آ کر جم کر وہ ایک گویا کے دانہ بن جاتے تھے یہ ان کا اناج ہو گیا کاربو ہائیڈر سپلائی اس سے ہو گئی من اس سے اور سلوہ ایک خاص قسم کا پرندہ بٹیر کی شکل کا جو بے پناہ بڑی تعداد میں ان کے بڑے بڑے جھن آتے تھے شام کے وقت اور وہ ان کے دیرہ جہاں ہوتا تھا اس کے گرد وہ اتر آتے تھے اور رات کی تاریخی میں یہ آسانی سے ان کو پکرتے تھے ان کو کھاتے تھے بھول کر اور یہ ان کی پروٹین ہو گئے پوری غزہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرام کر دی وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْبَنَّا وَالسَّلْوَا قُلُوا مِنْ تَيِّبَاتِ مَا رَضَتْنَاكُمْ خواہ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں لیکن کانو انفسہم یسلمون لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ضرب ڈھاتے رہے ہر قدم پر نافر مانی اور ناشکری اس کی بھی ناشکری آگے آ جائے گی چل کر منو سروہ سے بھی ناشکری کی انہوں نے وَإِسْقُلْ لَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ فَقُلُوا مِنْهَا هَيْسُشِيْتُمْ رَغَدَمْ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجْجَدَمْ وَقُولُوا حِتَّةٌ لَقْفِرْ لَكُمْ خَطَعَيَاكُمْ اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے کہا تھا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو جو چاہو لیکن دیکھنا دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت 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 ہم تمہاری خطاہوں سے درمدر فرمائیں گے اس آیت کو سمجھنے کے لیے در تاریخی بات سمجھ لیجئے سہرہ سینہ میں آنے کے بعد اور یہ جو کتاب تورات انہیں مل گئی تھی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی زمانے میں انہیں جہاد اور سکتال کا حکم ہوا اس سے پوری قوم نے انکار کر دیا یہ سورہ مائدہ میں آئے گا اس پر اللہ تعالی نے ایک صدا مسلط کر دی ان پر کہ چالیس مرس تک کسی سہرہ میں بھٹکتے پھریں گے اگر یہ ابھی قتال کرتے جہاد کرتے تو پورا فلسطین ان کے ہاتھ پر ابھی فتح کرا دیتے لیکن چونکہ انہوں نے مزدلی دکھائی ہے اب صدا یہ ہے اب چالیس مرس تک یہ اسی سہرہ میں بھٹکتے پھریں گے اور ارض فلسطین جو ان کے لیے ارض معوت تھی وہ ان پر حرام کر دی گئی چالیس سال کے لیے اس چالیس سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا حضرت حارم کا بھی ہو گیا اور اس عرصے میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی وہ جو غلامی کا دعو اٹھائے ہوئی نسل آئی تھی مصر سے جن کے اندر مورل کریکٹر جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے غلامی کا یہ اثر ہوتا ہے وہ پوری نسل ختم ہو گئی نئی نسل اب پیدا ہوئی چالیس مرس سہرہ میں پیدا ہوئے یہی پلے بڑھے ان میں اب ایک جذبہ تھا حضرت موسیٰ کے پھر جو خلیفہ تھی یوشا ابن نور جوشوا تو رات میں ان کا نام جوشوا ہے یوشا ان کی سرکندگی میں اب بلی اسرائیل کی اس نئی نسل نے قتال کیا جنگ کی اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ عریحہ آج بھی وہ شہر جو ہے جری کو جری کو جو آپ دیکھتے ہیں خبروں کے اندر آتا ہے بار بار عریحہ اس کا پرانا نام ہے یہ شہر فتح ہوا اس فتح کی بارت کا تذکرہ ہو رہا ہے یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے کہا تھا اس بستی میں اس شہر میں داخل ہو جاؤ فاتحانہ اور پھر جو کچھ یہاں ہیں جو نعمتیں ہیں ان سے متبتے ہو کھاؤ یو لیکن داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے مراتیا جھک کر یعنی ایسا نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں گردنیں جھکا کر اللہ کا ہے احسان مانو یہ نہ سمجھو کہ یہ فتح تم نے حصل کی اس کی تفسیر اصل میں نظر آتی ہے حضور کی شخصیت میں کہ جب فتح مکہ کے معاقب المکہ میں داخل ہوئے ہیں تو جس سواری پر آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی پیشانی اس کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی یہ وقت ہوتا ہے جبکہ تکبر اور تعلی فاتح کی حیثیت سے آنا اور بندہ مومن کے لیے یہی وقت ہے توازو کا جھکنے کا وَقُولُوا حِتَّةٌ حَتَّى يَحُتَّو کہتے ہیں جھاڑ دینے کو تو اس کے معنی کیا ہے اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے مغفرت اے اللہ بے مغفرت ہماری مغفرت فرما جو خطائے ہو گئی مغفرت قُولُوا حِتَّةٌ تمہاری زبان پر استغفار ہونا چاہیے تمہاری گردنیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے نَقْفِلْ لَكُمْ خَطَائَاكُمْ اگر تم اس پر عمل کرو گئے ہم تمہاری خطائیں جو ہیں انہیں معاف فرما دیں گے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جو تم میں محسن ہوگے انہیں اور بھی زیادہ دیں گے اور انہام و اکرام آئیں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلَ غَيْرَ الَّذِينَ قِيْرَ لَهُمْ تو ان میں سے جو ظالم تھے جو بد کردار تھے انہوں نے بدل دیا ایک اور قول اختیار کر دیا اس قول کی جگہ جو انہیں کہا گیا تھا کہا گیا تھا حِتَّة انہوں نے کہنا شروع ہے ہمیں تو گیہوں چاہیے یہ بات میں ابھی آ جائے گا ہمیں رکو کے اندر کہ من و سلوہ سے ان کی طبیعتیں بھر گئی تھی تیرے کے چیز کھا کھا کے اب وہ کہہ رہے تھے کوئی چیز ہمیں جو ہے زمین کی روئنگی میں سے پیداوار میں سے تو وہ ان کے زبان پر مزاق وڑاتے ہوئے گویا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم ملا ہے استہذا کر رہے ہیں حِتَّةُن کی بجائے حِتَّةُن فَانْزَلْنَا عَلَلَّذِينَ ظَلَمُوا رِزَّمِنَا سَمَائِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ تو جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان پر ہم نے آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب نازل کیا تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ پلیگ آئی اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے جنریکوں کے اندر بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ بَسَبَبْ اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی وَإِذِسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ لَوْلِ بِعْسَاكَ الْحَجَرِ اب یہ پھر سیرائے سیرہ کا واقعات آ رہے ہیں ان میں ترتیب زمانی نہیں ہے اور یہاں کی فتح جو ہے حضرت موسیٰ کے بعد ہے لیکن اب یہاں پہ پھر ابھی وہ جو سیرائے تیم میں جب بھٹک رہے تھے پھر اس کا ذکر ہے وَإِذِسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ لَوْلِ بِعْسَاكَ الْحَجَرِ اور جبکہ موسیٰ کی قوم سے نے موسیٰ سے پانی طلب کیا اب سیرہ میں آپ کو معلوم ہے جہاں پڑاؤ تھا اب وہاں پانی نہیں ہے چھے لاکھوں سات لاکھوں کتنے افراد ہوں پانی چاہیے وَإِذِسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ لَوْلِ بِعْسَاكَ الْحَجَرِ تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا سے ضرب لگاؤ چٹان فَنْفَجَرَتْ مِنْحُسْنَكَ عَاشْرَتْ آئِنَا تو اس سے بارہ چشمیں پھوٹ بہے فجر کہتے ہیں کسی شئے کے پھٹ کر کوئی چیز برامد ہو فجر جو ہوتی ہے فجر کا وقت رات کی تاریخی کا پڑھنا چاک ہوتا ہے اور سپیدہ سہر نمودار ہوتا ہے فَنْفَجَرَتْ مِنْحُسْنَةَ عَشْرَتْ آئِنَا تو بارہ چشمیں پھوٹ بہے قَدْ عَلِمَا كُلُّ اُنَاسِ بْمَشْرَبَهُمْ یہاں اُنَاسِ سے کیا مراد ہے ہر قبیلہ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا بارہ قبیلے تھے اگر علیدہ علیدہ نہ ہوتا معاملہ بارہ چشمیں اسی لیے دیئے گئے کہ لڑے نہ جھگڑے نہ پانی تو بہت بڑی چیز ہے کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا یہ تو قبائلی زندگی کے اندر ہوتی ہی چیزیں تو اس اعتمار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت کی کہ بارہ چشمیں پھوٹ بہے ہر ایک نے اپنا گھاٹ جان لیا معین کر لیا گویا کہ کہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رسل میں سے وَلَا تَعْصَوْفِ الْأَرْدِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد بچاتے نہ پھرو کھانے پینے کے لیے پانی بھی ادھر آگیا کھانے کے لیے منو سلوہ آگیا اب دیکھیں ان کی ناشکری وَإِسْقُلْتُمْ يَا مُسَى لَن نَسْبِرَ عَلَىٰ تَعْمِنْ وَاحِدٍ یاد کرو جبکہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر تو سمر نہیں کر سکتے کھا کھا کے مختا گئے ہیں منو سلوہ فَدُوْ لَلَا رَبَّكَا تو ذرا اپنے رب سے دعا کرو پکارو ہمارے لیے اپنے رب کو يُخْلِ لَنَا وہ نکالے ہمارے لیے مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضِ زمین کی روئیدگی اور پیداوار میں سے نباتاتِ ارضی میں سے مِمْبَقْلِهَا اس کی ترکاریا وَقِصَائِهَا اور ککڑیا کھیرے اور ککڑیا ان سب کے لیے یہ لفظ ہے وَفُومِهَا ایک ترجمہ گیہو کیا گیا ہے لیکن میرے نزدیک زیادہ صحیح ترجمہ ہے لسن اور سرائے کی زبان میں بھی اور ممکن ہے کہ سندھی میں بھی ہو وہ تھوم کہتے ہیں لسن کو یہ فوم کی بدلی ہوئی شکل ہے اس لیے کہ یہی علاقہ ہے جس میں عرب آئے تھے تو عربوں کی زبان کے بہت سے الفاظ جو ہیں سرائے کی زبان میں خاص طور پر وہ بہت زیادہ تو تھوڑی سی شکل بدل کر وہ کافی تعداد میں موجود ہیں وَعَدَصِحَا اور دَال خاص طور پر مصور کی وَبَصَلِحَا اور پیاز اب جو چٹخارے جس سے بنتے ہیں سالم کے ان کی زبانیں وہ چٹخارے مانگ رہی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ سلوہ بھی تھا بٹے رہا ہے اسے آگ کے اوپر درہ سا تپایا اور کھایا وہ ایک ہی خاص قسم کی جزا ہے جو چل رہی ہے اسی طرح من جو ہے وہ ایک خاص قسم کا سیریل ان کے لیے بن گیا ہے لیکن یہ جو چٹخارے ہیں یہ تو لحسن سے ہے پیاز سے ہے ترکاریوں سے ہیں ان تمام چیزوں سے دال کا اپنا ایک ذاتہ ہے قَالَا تَسْتَبْدِلُونَ حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم وہ شئے بدلے میں لینا چاہتے ہو اس کے کیا وہ شئے جو کم تر ہے بدلے میں چاہتے ہو اس کے جو بہتر ہے من و سلوہ کہیں بہتر ہے اللہ کی ترسل تمہیں دیا گیا ہے تم اس سے تمہارا جی بھر گیا ہے اس کو دھات سے دے کر چاہتے ہو کہ یہ ادنا چیزیں تمہیں ملیں اہبتو مصرن اب یوں لفظ آ گیا اہبتو اب ظاہر بات ہے یہ آسمان سے زمین پر اترنے کے لیے لفظ نہیں ہے اہبتو یہاں اس کا ترجمہ صحیح صحیح ہوگا سیٹل ڈاؤن سنویر اگر زمین کی یہ چیزیں چاہیے تو کہیں سیٹل ہو جاؤ اور کاشت کرو بیج ڈالو آبیاری کرو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں اہبتو مصرن کہیں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ کہیں اتر پڑو کسی بستی میں کسی علاقے میں فَإِنَّ لَكُمْ مَعْصَال تمہیں مل جائے گا جو کچھ کے تمہیں مانگا وَالزُّرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاؤُ بِغَدَبٍ مِّنَ اللَّهُ اب یہ ہے ان کی وہ خباستیں ان کے وہ لا شکریان ان کی وہ معاصیتیں ان پر جو آخری حکم دیا جا رہا ہے جو اگر آپ برا نہ مانے تو میں ارز کروں گا آج یہود پر اتنا اپلیکیبل نہیں ہے جتنا مسلمانوں پر ہیں بَالزُّرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاؤُ بِغَدَبٍ مِّنَ اللَّهُ ذِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاؤُ بِغَدَبٍ مِّنَ اللَّهُ اور وہ اللہ کا غزب لے کر لوٹے وہی امت جس کے بارے میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اسی امت کا پھر یہ حشر ہوا کیوں ہوا؟ نافرمانی تمہیں کتاب دی تھی کہ تم پیروی کرو تمہیں کتاب دی تھی کہ اسے قائم کرو اگر یہ تورات انجیل کو قائم کرتے نافذ کرتے تو نعمتیں زمین بھی اگلتی ان کے قدموں کے نیچے سے نعمتیں جو ہیں وہ پھوٹتی اور ان کے سروں کے اوپر سے بھی بارش ہوتی نعمتوں کی لیکن اگر تم نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات اپنے نظریات اپنے خیالات اپنا تمرد اپنی سرکشی اپنی حاکمیت اپنی مسلحت اپنی اقل اس کو بالا ترکیہ تو پھر جو قوم اللہ کے قانون کی اللہ کی ہدایت کی اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے دنیا میں وہ اللہ کی ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے نمائتہ ہوتی ہے اگر وہ اپنے عمل سے بس ریپریزنٹ کرے اللہ کو تو وہ کافروں سے بڑھ کر مغزوب اور کافروں سے بڑھ کر مبغوظ ہو جاتی ہے مغزوب بھی مبغوظ بھی یہ لئے کافروں کو تو دین پہنچانا تمہارے ذمہیں چاہتے ہیں تم نے دین ان کو کیا پہنچانا تھا تم تو خود دین سے منعریف ہو گئے ہیں آج اس جگہ پر امت مسلمہ کھڑی ہے کہ سوہ بلین یا ڈیڑھ بلین سوہ سو کروڑ عزت نام کی شئے نہیں ہے کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے سارے معاملات دنیا کے جی سیون جی فیفٹین کے ہاتھ میں ہیں سیکیورٹی کانسل اس کے پرمنٹ میمبر کا ویٹو ہے اور نہ سیکیورٹی کانسل میں اور نہ کہیں کسی جی سیون میں نہ جی نائن میں نہ جی فیفٹین میں کوئی مسلمان ملک نہیں کس نامی پرست کی بھئیہ کیس تھی ہماری اپنی پالیسیز کہیں اور تیہ ہوتی ہیں ہمارے اپنے بجٹ کہیں اور بنتے ہیں ہماری صلح اور جن کسی اور کے اشارے سے ہوتی ہے یہ ریموٹ کنٹرول یہ زنلت اور مسکلت ہم کہتے ہیں ہماری شہرک ہے کشمیر اور جن کرنے کو تیار نہیں ہے یہ خوف نہیں تو کیا ہے یہ مسکلت نہیں تو کیا ہے اگر اللہ پر یقین ہو اور اپنے حق پر یقین ہو تو اگر شہرک دوسرے کی قبضے میں ہے تو حمد کرو یا تخت یا تختہ لیکن نہیں آپ کے ریڈیو پر ٹیلی ویجن پر خبریں آتی رہیں کہ اتنی مسلمانوں کے ساتھ یہ کر دی یا اتنی مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کر دی لیکن یہاں ہم بیٹھے ہوئے اپنے اپنے دھندوں میں اپنے اپنے کاروبار میں اپنے اپنی ملازمتوں میں اپنے اپنے کیریئرز میں دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے بہرحال اس وقت یہ جو ہے میں نے جیسا کہ ارز کیا تھا کہ یہ ہے تاریخ بنی اسرائیل کی لیکن خوشترہ پاشد کے سر دل بران گفت آیت در حدیث دیگران یہ ہمارا نقشہ ہے آج اس آیت میں اور یہ کیوں یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو نہ حق قتل کرتے رہے ہمارے ہاں بھی مجددین امت میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے جن کو ایسی ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو برداشتہ گئے احمد ابن حنبل کے ساتھ کیا ہوا ابو حنیفہ جیل میں انتقال کیا امام مالک کے تندھے کھیچ دیئے گئے اتار دیئے گئے مو کانا کر کے اور اوٹ پر بٹھا کر پھرایا گئے گئے امام و دار الحجرہ شیخ احمد سرہندی جیل میں رہے ہیں سید احمد بریلی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے تہے تیق کیا ہے بہرحال یہ داستانی ہے اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا ان کے ہاں نبی تھے ہمارے ہاں مجددین ہیں علماء حق ہیں ایسے کہ حدیث بھی ہے علماء امتی کا انبیاء ابن اسرائیل تو جو انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا ہم نے مجددین اور علماء کے ساتھ کیا ذَلِكَ بِمَعَصَوْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اور یہ ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں اللہ نے تو اوچا مقام دیا تھا ہمیں بھی خیر امت قرار دیا اب اگر ہم نے وہ اپنا مشن چھوڑ دیا تو زلت اور مسکنت وہ ہمارا مقدر بند اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاغ ہے وہ امہ تو امہ چینج نہیں ہوتا سنت اللہ جو ہے لَن تَجَدَلِ سُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلَ وَلَن تَجَدَلِ سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلَ اللہ کی سنت بدلتی نہیں بلن اسرائیل کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے بہرحال اس پر میری جو کتاب ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حاضر مستقبی اس کا مطالع کیجئے اب آگے وہ آیت کے جس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ایمان بررسالت نجات کے لئے ضروری نہیں ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَادُوا وَالنَّسَارَ وَالسَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَاعْمِلَ صَالِحَا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ إِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَرُونَ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اس سے مراد ہے جو ایمان لائے حضور محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِينَ حَادُوا اور جو یہودی ہو گئے وَالنَّسَارَ اور نسرانی وَالسَّابِئِينَ وَالسَّابِئِينَ وہ لوگ تھے عراق کے علاقے میں رہتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم دینِ عبراہیمی پر ہیں یقید ان کے ہاں بھی مہت تک بگڑ گیا تھا جیسے حضرتِ عبراہیم کی نسل حضرتِ اسمائیل کی نسل بگڑ گئی تھی تو اس طرح وہ بھی بگڑ گئے تھے ستارہ پرسنی جائے ترون کے ہاں تھی من آمن باللہ والیوم الاخر جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم الاخر پر وَعَمِلَ سَالِحًا اور اس نے عمل کی اچھے فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا عجر ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی خُزن سے دوچار ہوں گے ظاہرِ الفاظ کے اعتبار سے دیکھئے کہ یہاں ایمان برسالت کا ذکر نہیں ویسے تو اگر کوئی اس سے یہ غلط استدلال کرتا ہے تو اس کا پہلا جو اصولی جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں من قال لَا اِلَهِ لَلَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ تو اس کے کیا معنی ہے صرف کہنے سے جنت میں داخل ہو جائے یہ کسی عمل کی ضرورت نہیں جواب یہ دیا جائے تھا پورے قرآن کو سامنے رکھو پورے حدیث کے ذخیروں کو سامنے رکھو کسی ایک جگہ سے کوئی ایک نتیجہ نکال لینا وہ صحیح نہیں لیکن اس کے علاوہ دو اصول جو میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا ہے پاچوا رکھو وَآَمِنُوا بِمَا عَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا وَلَا كَافِرٍ بِهِ انہیں ایمان کی زوردار دعوت سے تو یہ ساری بات شروع ہوئی ہے اب فساد اور بلاغت کا یہ تقاضہ ہے کہ بار بار اس کو دور آیا نہ جائے وہ بات انڈرسٹوڈ رہے گی مقدر رہے گی سمجھے جائے گی کہ ہر جگہ پر وہ موجود ہے اس لئے کہ ساری گفتو ہو رہی ہے اسی کے حوالے سے وَآمِنُوا بِمَا عَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا وَلَا كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ سَوَنًا قَلِيرًا وَيَّا يَفَتَّخُونَ اس حوالے سے یوں سمجھئے اب اس آیت کو کہ یہاں پر کچھ الفاظ محضوف مانے جائیں گے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَادُوا وَالنَّسَارَ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعْمِلَ صَالِحًا فِي أَيَّامِهِمْ فَلَهُمْ عَلُّهُمْ إِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْسَنُونَ ہر دور میں جبکہ ابھی حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے تو جو بھی یہودی تھے اس وقت تک حضرت موسیٰ کے ماننے والے وہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے انہیں ایک عمل کرتے تھے آخرت کو مانتے تھے ان کے رجعت ہو جائے گی لیکن حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد ان کو نہیں مانا اب وہ کافر قرار پائے لیکن اب حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد جب تک حضور نہیں آئے جو بھی مانتا ہے لیکن یہ کہ شرط یہی ہوگی کہ اپنے اپنے زمانے میں اصل میں نفید اس بات کی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ کسی گروہ میں ہونے سے نجات ہوتی ہے نجات کسی گروہ میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے نجات کی بنیاد ایمان اور عمل صالح ہے کسی رسول پر ایمان لانا اپنے دور کے رسول پر وہ تو لازم ہے لیکن یہ ہے کہ اس پر ایمان تو لے آئے اور وہ عمل صالح نہیں ہے تو نجات نہیں ہوگی تو یہ اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے زمانے میں ہر امت کے لئے ولے کل امت ان اجل قرآن مجید کے ایک مقام پر آیا ہے ہر امت کے لئے ایک خاص معین مدت ہے اس معینہ مدت میں اب ظاہر بات ہے جو لوگ حضور کی بیشت سے پہنے فوت ہو گئے ان پر تو کوئی ذمہ داری نہیں تھی حضور پر ایمان لانے کی اور ایسے لوگ تھے ایسے موحدین بکے میں موجود تھے جو یہ کہتے تھے کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر اے اللہ ہم صرف تجھے پوجنا چاہتے صرف تیری بندگی کرنا چاہتے لیکن جانتے نہیں کیسے کرے یہ بات موجود تھی اور ان کا انتقال بھی ہو گیا یہ زید سعید ابن زید سعید جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے اور وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت خطاب ان دونوں کے ایمان کو اللہ نے ذریعہ بنایا حضرت عمر کے ایمان کا اور یہ والد تھے سعید کے زید وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے حضور کی ابھی بے ستی نہیں ہوئی تھی اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا اور کیسے کرو یہ نہیں جانتا اسی کو ذہن میں رکھئے اہدن الصراط المستقیم جو میں نے کہا تھا ایک سلیم الفطرت انسان سلیم العقل انسان توحید تک پہنچ جاتا ہے آخرت کو پہچان لیتا ہے لیکن اب کیا کرو اس شریعت کے لیے ان احکام کے لیے وہ دستیں سوال دراز کرنے پر مجبور ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نابد و یاک نستعین اہدن الصراط المستقیم اسی صراط المستقیم کی دعا کا یہ جواب اب آئے گا شروع ہوگا سورہ بقرہ سے یہ کرو یہ نہ کرو یہ فرض ہے یہ تم پر لازم کیا گیا یہ چیز حرام کی گئی بغیرہ بغیرہ انہ الذین آمنوا والذین حادوا والنسارہ والصابعین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا اور محضوف الفاظ فی عزبنتہم اپنے اپنے زمانے میں یا فی ایامہم فلہم اجرہم اندر ربہم ولا خوفن علیہم ولا ہم یحسنون و ایزا خزنا بیساقکم و رفعنا فوقکم التور اور ذرا یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے اہد لیا قول و قرآن لیا اور تمہارے اوپر اٹھا بیا تور کو بہاڑ کو جب تورات نہیں گئی تو اس وقت ایک کیفیت موجزانہ طور پر ایسی پیدا کی گئی ان کے اوپر ایک روت ڈالنے کے لیے اور خشیت قلب میں پیدا کرنے کے لیے کوہ تور اٹھا کر مولاک کر دیا گیا اس وقت کہا گیا خضو مات ایناکن بقووتن تو اس قول و قرآن وَإِذَا قَلْنَا نِسَاطَكُمْ وَرَفَانَا فَوْقَكُمْ التُّور خضو مات ایناکن بقووتن وَسْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلْ لَكُمْ تَتَّخُونَ پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس حدیث اس کتاب کو اور تورات کو اس شریعت کو اور احکام کو وَسْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد رکھو اسے جو کچھ کے اسم میں ہے لَعَلْ لَكُمْ تَتَّخُونَ تاکہ تم بچ سکو سُمَّ تَوَلْ لَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد اس میساق کو توڑا میساقِ علست کو توڑا تھا اور دوسرے یہ بھی ساقِ شریعت جو تم سے لیا گیا اس کو بھی توڑا سُمَّ تَوَلْ لَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ پھر اگر اللہ کا فضل تمہارے شامنِ حال نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہاری لستگیری نہ کرتی رہتی بار بار تمہیں معاف کیا تمہیں محلت نہیں تو اگر یہ چیز نہ ہوتی تو اسی وقت سے تم خسارہ پانے والے اور تباہ ہونے والے ہو جاتے وَلَكَدْ عَلِمْ تُمُ الَّذِينَ اَتَنَوْ مِنْكُمْ فِي سَبْت اور تمہیں خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے سبت کے قانون کو توڑا حد سے تجاوز کیا یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ عراف میں آئے گا کہ ان کی شریعت میں ہفتے کا روز معین کر دیا گیا تک کوئی دنیا بھی کام نہیں ہوگا آج بھی وہ لوگ جو ہے سبت کو جو بھی پریکٹسنگ جیوز ہیں وہ اس کی بابندی کرتے ہیں وہ بڑی شدت سے کرتے ہیں لیکن ایک زمانے میں ایک خاص ان کا قبیلہ تھا جس نے ایک بڑے ہی شریح ہیلہ ایجاد کر کے اس قانون کی دھجیاں بکھی لی تفصیل ہم پڑھیں گے سورہ عراف میں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَتَدَوْمِنْكُمْ فِي السَّبْتُ تو تمہارے علم میں ہیں تمہارے وہ لوگ جنہوں نے سبت کے قانون کے زمن میں خلاف ورزی کی فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِينَ تو ہم نے کہہ دیا ان کو کہ ہو جاؤ زلیل بندر ان کی شکلیں بس کر دی گئیں انہیں بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا فَجَعَلْنَا هَا نَكَالَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو ایک بنا دیا مثال لوگوں کے لیے ان کی عبرت کے سامان بنا دیا ان کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے اس زمانے کے لوگ اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے وَمَوْعِ ذَتَلْ لِلْمُتَّقِينَ اور اسے ایک نصیحت ایک سبق آموزی کی بات بنا دیا اہلِ تقویٰ کے لیے وَإِسْقَارَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ اَنْتَزْبَحُ بَقَرَا اور یاد کرو جبکہ موسا نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو زبا کرو یہ واقعہ میں پہلے آپ کو بتا دوں پھر ہم یہ آیات تیزے پڑھ لیں گے بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا عامیل دامی اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا کے ذریعے سے نے حکم دیا کہ گائے کو زبا کرو اور اس کے جسم کے ایک ٹکڑے سے اس مردے کو چھوو وہ جی اٹھے گا اور وہ بتا دے گا میرا قاتل کون ہے اب یہ کیے یہ موجزات کی شکل ہے جو بار بار آ رہے ہیں اور سابق اس امت کے اندر موجزات کا آپ کو بہت عمل دخل بھی لے گا اس میں ایک تو یہ کہ گائے کو زبا کرنا وہ گائے کے تقدس کا جو ان کے دل میں ذہن میں تھا تو زبا کرنے سے اس کے اوپر بھی گویا کہ ایک تلوان چرائی گئی اور پھر انہاں دکھا بھی دیا گیا کہ ایک آدمی زندہ بھی ہو سکتا ہے بار سے مادر موت کا بھی ایک دکشہ دکھا دیا گیا لیکن انہیں جب یہ حکم ملا اور ان کے دلوں کے اندر وہ بچنے کی اور گائے کی تقدیس جو ہے وہ پلی ہوئی تھی اب انہوں نے سوال کر کے کسی طریقے سے بچنے کے لیے مین بیک نکالی کیسی گائے ہو کیا رنگ ہو کس طرح کی ہو کس عمر کی ہو پہل آخر یہ کہ جب ہر طرف سے گھراہ ان کا ہو گیا اور سب تھی چیزیں جو ہے ان کے سامنے واضح کر دی گئیں تب انہوں نے یوں سمجھ یہ چاروں ناچار بادل ناخاصتہ اس حکم پر عمل کیا بس اب ترجمہ کر لیجئے جبکہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ ایک گائے کو زبا کرو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی تھٹھا کرنے مذاق اڑا رہے ہیں یہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں فرمایا میں اللہ کی پراہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں کہ میں ان دین کے معاملات کے اندر استہزہ اور تمسخن کو شامل کرنے اب انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو درہا اپنے لفظے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر بازے کر دے کہ وہ کیسی ہو حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرت لا فارض ولا مکر وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو نہ پوری ہو نہ بالکل بچیا ہو ان کے بہن بہن ہو جو تمہیں حکم دیا گیا اب انہوں نے پھر کہا ایک دفعہ اور دعا کیجئے اپنے لفظے وہ ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ سَفْرَاءُ فَاقِعُ لَوْنُهَا لیکن یہاں گھراؤ ان کا ہو رہا ہے کہ جس کی تقدس کا ان کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ تاثر ہے اسی کو واضح کیا جائے قَالُ دُوْ لَنَا رَبَّكَ يُبَيُّ لِنَا بَاہِيَا پھر انہوں نے کہا درہ پھر درہ اللہ سے دعا کیجئے اور وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ کیسی ہو اِنَّا بَقَرَةٌ شَبْحَا لَئِنَا یقیناً ہم کچھ شبے میں پڑ گئے ہیں یہ گائے کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے ہم پر قَالَ اِنَّهُ يَقُول فرمایا اللہ فرماتاہ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَعْظَلُونَ تُسْئِرُ الْأَرْدَ وَلَا تَسْبِرْحَس وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو کوئی جس سے مشقت نہ لی جاتی ہو نہ وہ حل جوتتی ہو اور نہ وہ رہٹ کا پانی کھیجتی ہو تسیر الْأَرْد نہ تو وہ زمین کو جوتنے میں حل چلانے میں کام نہیں لی جائے وَلَا تَسْبِرْحَس اور نہ کھیتی کو پانی پلانے کے لیے وہ پانی کھیجنے میں اس لنمال کیا جائے مسلمتن اور پوری سالم ہونی چاہیے یک رنگ لا شیط فیع اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی داگ تک نہ ہو اب کیا کرتے گھیراؤ میں آگئے قَالُ الْعَنَ جَيْتَ بِالْحَقْدُ کہا انہوں نے کہ ٹھیک ہے اب تو آپ نے بات جو ہے پوری طریقے سے واضح کر دی فَزَبَهُهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ تب انہوں نے اس کو زباہ کیا اور وہ کرنے والے نہیں تھے دل میں نہیں تھا بادلے ناخاشتا اب دیکھئے یہاں ترتیب درہ واقعے کی جو ہے مختلف ہو گئی ہے جو اس زبہ بقرہ کا سبب تھا وہ بعد میں بیان ہو رہایا تورات میں چونکہ واقعات کو اس طریقے سے بیان کیا ہے لہذا وہاں ترتیب دوسری ہے وَإِسْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَاتُمْ فِيهَا اور یاد کرو جبکہ تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے یعنی کسی کا پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا کہ جو کو تم چھپا رہے ہو اسے نکال کر رہے گا واضح کرے گا فَقُلْ لَدْرِ بُوْحُو بِبَعْزِحَا تو ہم نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے اس کے جسم کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ قَذَالِكَ يُحِي اللَّهُ الْمَوْتَا اور دیکھو اس طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا تھوڑی دیر کے لیے وہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی آیات تاکہ تم احمد سے قابل ہو اب جو الفاظ آ رہے ہیں بہت سخت ہیں بہت سخت ہیں لیکن ان کو پڑھتے ہوئے دروں بھی نہیں ضرور کیجئے گا اپنے اندر جھاں کیے گا ثُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جب دین میں ہیلے بہانے نکالے جانے لگے اور ہیلوں بہانوں کے ذریعے سے شریعت کے احکام سے بچا جائے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ دل کی سختی ہے ثُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ اَوَشَدْ وَقَسْوَةِ تو وہ تو اب پتھروں کے مانند ہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہیں یہ ویسے بھی فساحت و بلاغت کا بھی بڑا ایک اندہ بقام ہے قرآن کا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنُ الْأَنْحَارِ پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے چشمیں پھوٹ بہتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآَ اور ایسے بھی ہیں جو شک ہو جاتے ہیں پتھر چٹانے ان میں سے پانی برامت ہو جاتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ اور انہیں وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی خوف سے کر پڑتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنَا مَا تَعْبَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہیں یہ کیفیت جو ہے سُمَّ قَصَدْ قُلُوبُكُمْ فَيَكَ الْحِجَارَةِ وَشَدْ وَقَصْوَةِ ہے کون یا بَنِ اسرائیلِ اَسْقُرُونَ عِمَتْ يَدَّتْ جَنَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ لَلْعَالَمِينَ جن پر چودہ سو برس ایسے گدرے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ نبی موجود نہ ہو جنہ تین کتابیں دی گئی لیکن یہ کہ اپنی بدعملی عقائد میں بھی مین بیخ کر کے اپنے آپ کو بچانے کے راستے نکال لینا عامال میں بھی ہیلوں کے ذریعے سے کتاب الحیل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے مبرہ کر لینا اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس انجامِ بچ سے بجائے اَفَتَطْمَعُونَ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العزیب رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقتا من لسانی يفقهو قولی اللہم ربنا لهمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورسکنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورسکنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب وترضا اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم ذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہینا وارزقنا تلاوته وانا اللیل وانا النهار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین اب تک ہم نے سورہ بقرہ کے آٹھ رکو اور اس پر مستضاد صرف تین آیات کا مطالع کیا ہے آج میں چاہتا ہوں کہ ہماری دفتار قدر تیز ہو تو یہ جو سلسلہ مضمون چل رہا ہے خطاب بے امت سابقہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائی ان کے ساتھ خطاب کا سلسلہ سورہ بقرہ میں پانچویں رکو سے شروع ہوا اور پندویں رکو کے آغاز تک چلے گا یہ دس رکو ہیں عز کر چکا ہوں بار بار اور اس کو میں چاہتا ہوں آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اس میں سے پہلا رکو جو ہے وہ دعوت کا ہے وہ بہت فیصلہ کن ہے یہی وجہ ہے کہ دیکھئے اس رکو کا آغاز ہوا یا بنی اسرائیل اسکروا نعمتی اللہتی انمتو علیکم وعفو بے اہدی اوفے بے اہدکم وی آیا فرہبون اور خود بخود ظاہر ہو رہا ہے اسلوب کلام سے کہ اگلے رکو سے بات کا رنگ بدل گیا ہے یا بنی اسرائیل اسکروا نعمتی اللہتی انمتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین یہ تحدید کا انداز ہے دھمکی کا انداز ہے تو میں نے ارز کیا تھا کہ پانچوہ رکو اس خطاب میں ممنظرہ فاتحہ ہے بہت اہم اور بقیہ جو نوہ رکو ہیں ان میں بریکٹ کا انداز ہے کہ دو آیتوں سے بریکٹ شروع ہوتی ہے انہی دو آیتوں پر بریکٹ ختم ہوگی یہ ملامت کا خطاب ہے اور ان کے خلاف ایک مفصل فرد قرارداد جرم جہاں وعید کی گئی ہے جس کے نتیجے میں وہ اس منصر سے معذول کر دیئے گئے جس پر دو ہزار برس سے فائز تھے اور ان کی جگہ پر اب امت محمد نئی امت مسلمہ حلا صاحب صلات و السلام اب اس کا نصب اس کی انسٹالیشن اور اس کی انسٹالیشن سیرمنی کے طور پر تحویل قبلہ کا معاملہ یہ ربط کلام اگر سامنے نہ رہے تو انسان کھو جاتا ہے قرآن مجید کی طویل صورتوں کو پڑھتے ہوئے کہ بات کہاں سے چلی تھی کدھر جا رہی ہے کیا ربط ہے کیا تعلق ہے سیاق کلام کیا ہے اس کو میں اس لیے دوبار بار حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وقت کم ہے لیکن میں اس چیز کو زیادہ اہمیت دیرا ہوں اب ان نورکوں کے مضامین میں کچھ تو واقعات ہیں تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا ظاہر بات ہے ترجمہ تو کرنا ہوگا کچھ مختصر بلاہت بھی کرنی ہوگی لیکن ان کے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ کچھ واقعات کے بعد پھر کچھ ایسے یونیورسل ٹروٹس بیان ہوئے ہیں ایسے عظیم حقائق یہ جو عبدی حقائق ہیں ان کا کسی وقت سے کسی قوم سے کسی خاص گروہ سے تعلق نہیں وہ تو اصول ہیں سنت اللہ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کے جو عام قوانین ہیں ایک تو قوانین ہے تبریہ فزیکل لاؤس ایک مورل لاؤس ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کار فرمائے تو جہاں وہ مورل لاؤس آتے ہیں جنہیں آپ کہا کرتے تھے جب بچپن میں کہانی پڑھی اور کہانی کے بعد لکھا اس کا مورل لیسن کیا ہے اس کہانی سے سبق کیا حاصل ہوا تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ آیات آتی ہیں کہ جو اس کو آتی ہے اس سلسلہ اکلام کے اندر یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے اس لیے کہ وہ یونیورسل اہمیت کی حامل ہیں اور ان میں در حقیقت ایک رہنمائی پوشیدہ ہے موجودہ امت مسلمہ کے لیے مثلا جتنا حصہ ہمیں تک پڑھ چکے ہیں ان میں سے پہلے تو وہ آیت یاد کیجئے معلوم ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک امت مسلمان ہو اس پر اللہ کے بڑے فضل ہوئے ہوں بڑا اکرام ہوا ہو بہت عام ہوا ہو پھر وہ اپنی بے عملی یا بد عملی کے باعث اللہ تعالیٰ کے غضب کی مستحق ہو جائے اور ذلت اور مسلمان تو اس پر تھوپ دی جائے یہ ایک یونیورسل ٹروت وہاں سے نکل آیا کہ ہمیں سوچنا ہوگا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے امت مسلمہ کیاں کہ کیا ہم تو کہیں آج اس پوزیشن میں نہیں ہیں حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں دوسرا اسی طرح کا یونیورسل ٹروت والا مقام تھا آخری جو ہم نے کل پڑھا ہے کسی مسلمان امت کا یہ حال بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو جائے کہ سختی میں پتھروں کو اور چٹانوں کو مات دے جائے یہ بھی ایک کیفیت ہے جو سامنے آئی حالانکہ قوم وہ ہے اَنِّي فَقَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اَزْكُجَا تَعْبِكُجَا لیکن یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آئی کہ یہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر امکانات میں سے ہیں البتہ یہاں ایک بات میں ارز کر دوں کہ اس قصاوتِ قلبی میں پوری امت برابر مسلط جو ہے مبتلا نہیں ہوا کرتی ہے اس میں امت کے جو قائدین ہوتے ہیں اور امتِ مسلمہ کے قائدین اس کے علماء ہوتے ہیں سب سے زیادہ شندت کے ساتھ یہ خرابی ان میں آتی ہے اس لیے کہ باقی لوگ تو پیروکار ہیں پیچھے چلتے ہیں وہ اعجماعت کرتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے یہ ہے تورات کے حامل یہ جانتے ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں لیکن جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہیں انہیں تو پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں جو لوگ جان بوجھ کر حق کو پہچان کر اس کا انکار کر رہے ہیں تو بتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں در حقیقت یہ صدا ان پر آتی ہے یہ بات اب ان آیات میں جو آج ہم پڑھنے چلے ہیں بہت سے ادوازے ہو جائے گی انشاءاللہ فرمایا اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے تم پر تمہاری بات مان لیں گے ظاہر بات ہے مسلمانوں کو توقع تھی کہ مشرقین مکہ تو بہت دور تھے دین سے توحید سے دور رسالت کا کوئی تصور ہی نہیں کتاب کوئی ان کے پاس تھی ہی نہیں یہ تو یہود ہیں اور ان کے پاس تو کتاب رہی ہے یہ موسیٰ کے ماننے والے ہیں یہ توحید کے علم بردار ہیں یہ آخرت کا بھی اقرار کرتے ہیں تو انہوں جھٹ پڑ مان لینا چاہیے تو جو مسلمانوں کے دل میں جو حسنِ ذن تھا اب در حقیقت یہ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے افتت معون ایومنو لکو تمہیں بڑی تباہ ہے کوشش ہے تمہاری خواہش ہے عارضو ہے تمنہ ہے توقع ہے تو یہ بات مان لے گئے تمہارے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامًا اللَّهِ سُمَّ يُحَرْفُونَهُ بِنْ بَعْدِ بَعْقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سن کر پھر اس میں تحریف کرتا رہا ہے اس کے بعد کہ اس کو سمجھ لیتا تھا اور اچھے جان بوجھ کر تحریف کرتا تھا اب ظاہر آتے ہیں وہ گروہ کون ہوں گئے علماء ہی تو ہیں عام آدمی تو تحریف نہیں کر سکتا تھا تحریف کرنے والے تو علماء تھے اب دیکھیں ایک بات مڑی عجیب سامنے آئے گی کہ جس طرح منافقین مسلمانوں میں تھے ایسے ہی منافقین یہود میں بھی تھے یہود میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن پر حق جب انکشف ہو گیا اور کچھ ان کی صالح فطرت بھی تھی اب وہ آنا چاہتے تھے اسلام کی طرف لیکن اپنے خاندان کو گھر والوں کو اپنے کاروبار کو اپنے قبیلے کو چھوڑنا بھی ممکن نہیں تھا اور قبیلوں کی سرداری جو ہے وہ ان کے علماء یہود کے پاس ہیں تو دل ان کے کچھ ساتھ آ چکے تھے اہل ایمان کے اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے تھے تو کبھی کبھی باتیں بھی بتا ہاں یہ بات جو محمد کہہ رہے یہ تورات میں لکھی ہوئی تھی واقعی یہ بات یوں ہی تھی اب اس کے بعد جب وہ جاتے تھے اپنے شیعاتین کے پاس وہی شیعاتین ان کے علماء ان کے بڑے سرکردہ لوگ تو وہ جا کر انہیں ڈانٹ پڑ کرتے تھے بے وقوف ہو یہ کیا کر رہا تم یہ بات بتا رہے ہیں انہیں تاکہ اللہ کے ہاں جا کر وہ تم پر حجت قائم کریں کہ انہیں پتا تھا اور پھر میں انہوں نے نہیں مانا اب یہ ان کا آپس کا مقالمہ ہو رہا ہے اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو وہ کہتے ہیں ایمان لے آئے اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ قالوا وہ کہتے اتحدثونہم کیا تم بتا رہے ہو ان کو بے ما فتح اللہ علیکم وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہے تم پر لیحاجوکم بہی اندہ رب کو کہ وہ تم پر حجت قائم کریں تمہارے رب کے پاس کہ اللہ اس نے مانا تھا کہ ہاں تورات میں یہ ہے تو تم ذرا عقل سے کام لو یہ حقیقتیں جو تورات کے ذریعے سے ہمیں بالو ہیں مسلمانوں کو بت بتاؤ اس پر اللہ کا تفسرہ کیا ہے یہ تو اب انہی کا قول ختم ہوا کہ کیا تم عقل نہیں ہے کہ تم ایسا بے وہ کچھ وقت کا کام کر رہے ہو یہ تفسرہ اللہ کا تو کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تو جانتا ہے وہ سب کچھ بھی جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ سب کچھ بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں تو چاہے یہ باتیں مسلمانوں کو بتاؤ نہ بتاؤ اللہ کی طرف سے جو محاسمہ ہوئی جانا ہے لہذا یہ بھی ان کی ناسمجی کی دلیل ہے اب آرہی یہ مواصل اہم بات جو میں نے آج ابتدا میں بیان کر جی تھی وَمِنْهُمْ اُمِّيُونَ علمے سے بھی ایک طبقہ تو ہے ان پڑھ لوگوں کا اب دیکھئے امی اصل میں تو ان طرح سے کہنا چاہیے کہ مشرقین عرم کے لئے لفظ ہے قرآن مجید میں کیوں ان کے اندر پڑھنے رکھنے کا رواج بھی نہیں تھا کوئی آسمانی کتاب بھی ان کے پاس نہیں تھی لیکن اب یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے جیسے آج مسلمان ہیں کہ اکثر و بیشتر مسلمان تو جاہل ہیں چاہے پی اچ ڈ کیا ہوا اور پی اچ ڈ تو فزکس میں کیا ہوا ہے قرآن کی علیمیتیں نہیں آتی دین کے جو ہیں مبادی تک سے نواقف ہیں بہت پڑھے لکھیں اس کو ہمارے بعد لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل آج کی عظیم اکثریت مسلمانوں کے پڑھے لکھے مسلمانوں کی وہ پڑھے لکھے جاہلوں پر مشتمل ہیں اس میں شامل کر لیجئے ہماری اکثریت جو ہے ہی مغیر پڑھیں لکھی تو اب انہیں کیا پتا وہ تو سارا اعتماد کریں گے علماء پر کوئی بریلوی ہیں بریلوی علماء پر اعتماد کریں گے کوئی دیوبندی ہیں وہ دیوبندی علماء پر اعتماد کریں گے کوئی اہلِ حدیث ہیں وہ اہلِ حدیث علماء پر اعتماد کریں گے منہم امیون اب امیون کا سہارا کیا ہوتا ہے منہم امیون لا یعلمون الكتاب الا امامی وہ کتاب سے تو واقف نہیں ہوتے اپنی کچھ خواہشات ہیں جن کو جانتے ہیں یہ خواہشات بعد میں کھل جائے گا یہ خواہشات کیا ہیں ہم تو اسرائیلی ہیں ہم تو اللہ کے محبوب ہیں ہم تو عمت محمد میں ہیں ہماری تو شفاعت ہوئی جائے گی یہ امانی ہے تلکہ امانی یوں اور ہمیں تو جہنم میں داخل کیا بھی تو تھوڑے سے عرصے کے لئے ہمیں نکال لیا جائے گا یہ امانی ہے تو ان کے پاس تو یہ تو ان امانی امنیہ کہتے ہیں خواہش امانی اس کی جمع ہے یہ اپنی خواہشات انگریزی کا لفظ صحیح تعبیر کرے گا وشفل ٹھنکنگ یہ اپنی اس وشفل ٹھنکنگ کے سارے جی رہے ہیں علم ان کے پاس ہے ہی نہیں وَإِنْهُمِ اللَّا يَزُنُّونَ اور وہ نہیں کچھ کر رہا ہے مگر ظل و تخبیر گمان ہے ان کے اپنے منگرد خیالات ہیں فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ عَبَيْدِهِمْ تو اصل حلاکت اور بربادی اور ویل ویل کے بارے میں بعض روایات یہ بھی آئی ہے کہ وہ جہنم کا وہ طبقہ ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے سختری تو وہ ویل وہ تباہی جو ہے ان کے لیے ہے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے سُمَّ يَقُونَ حَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے لِيَشْتَرُوا بِهِ سَمْنًا قَلِيلًا تاکہ کو حاصل کر لیں اس سے کچھ بڑی گھٹیا سی حقیق سی قیمت یعنی فتوہ نمیسی جس کا معاملہ ہے اب کوئشہ سایا اس نے اگرائے پوچھی انہوں نے اپنا جو بھی ہے وہ لکھا وہ کہا یہی دین کا تقاضہ ہے بس یہی علم ہے یہی اللہ کی بات ہے اب اس میں کتنا کچھ واقعتاً انہوں نے صحیح بات کہی ہے کتنی ہٹ درمی سے کام لیا ہے کتنی کسی رشوت کے ممنی کو رائے دی ہے خود بدلتے رہی قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحانِ حرم وے توفیق تو یہ ان کے علماء کا کردار تھا وَسُمَّا يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيَشْتَرُوا بَهِ سَمْنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا قَتَبَتْ اَحْدِيهِمْ تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَقْسِبُونَ اور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں یہ سارا دھندہ جو ہے فتوہ فروشی کا اور دین فروشی کا اس کے لیے تباہی وہ اپنے لیے مول لے رہے ہیں اس سے کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کہاں کوئی کوئی سواب نہیں ملے گا وَقَالُوا عَبْ يَا آگِ عَمَانِي وَقَالُوا لَن تَمَثْنَ النَّارُ إِلَّا يَا مَمَّعْدُودَهِ وہ کہتے ہیں ہمیں تو آگ چھوئی نہیں سکتی ہاں گنتی کے چند دن صرف یہ کہ دوسروں کی آنکھوں میں بھول جھوکنے کے لیے کہ کوئی اعتراض نہ کر دے اللہ ہمیں آگ میں بھیقا جا رہا اور ان کو نہیں بھیقا جا رہا یہ ہم سے بھی بتر تھے کردار میں تو شاید ان کا مو بند کرنے کے لیے چند دن کے لیے ہمیں جہنم میں ڈالنے کے لیے فوراں نکالنے کے لیے وَقَالُ لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا يَا مَمَعْدُودَهِ اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں چھو سکتی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن وَلَتَّخَسْتُ مِنْدَ اللَّهِ اَحْدَنَ ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کوئی قول و قرار ہو گیا ہے فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ اَحْدَا کہ تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یا تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کر رہے ہو تحمت جب لگا رہے ہو جر رہے ہو یہ بات اللہ پر جو تم نہیں جانتے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے بَلَا مَنْ قَسَبَ سَيِّئَةً اب یہ انتہائی و یونیورسل ٹرُث جو ہے جو میں نے کہا تھا عبدی حقائق اس کی عظیم ترین حقیقت آ رہی ہے نوٹ کیجئے بَلَا کیوں نہیں مَنْ قَسَبَ سَيِّئَةً جس شخص نے جان بوچھ کر ایک گناہ کمایا لیکن گناہ بڑا کبائر سغائر نہیں سیئتن یہ اس کی جو تنکیر ہے وہ ایک کا فائدہ بھی دے رہی ہے اور تفخیم کا بھی جس نے بھی جان بوچھ کر قصبا ایک گناہ کمایا فَأَحَاطَتْ مَهِ خَتِعَتُهُ اور اس کی خطا نے اس کا گھراؤ کر لیا یعنی ایک ہی گناہ ہے سودھ کھا رہا ہے باقی نماز ہے تحجد ہے یہ ہے وہ ہے لیکن اس ایک گناہ کی برائی بھی اتنی اس کے گرد جو ہے چھا جائے گی کہ پھر اس کی یہ ساری نیکیہ ختم ہو کرنے جائے ایک گناہ بَلَا مَنْ قَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ مِهِ خَتِعَتُهُ فَأَوْلَائِكَ اصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِ دُور اس میں ہمارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کی خطاکاری اتنی اس کے اوپر اس کے اوپر چھا جائے کہ ایمان کا کوئی اثر باقی نہ رہے اور اَلْمَعَاسِ بَرِيدُ الْقُفْرِ یہ علماء کے ہاں اصول ہے کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ڈاک ہے کفر کی ہوتے ہوتے گناہ پر مداومت مداومت اگر اس پر چلتا ہے تو اصل میں ہوتے ہوتے ہوتا یہ ہے کہ اسے پتا بھی نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے دیمت کی طرح جو ہے وہ دروازے کی چوکھٹ جو ہے کھائی گئی اوپر صرف ایک ونیر لگا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا یہ اقل جو ہے اللہ نے دیمت کو بھی دی ہے کہ چھوٹی سی چھپٹی چھوڑ دینا تاکہ دھوکہ کھاتے رہے لوگ گھر والے باقی یہ کہ اندر سے کھوکھلا کر دیا اُلَائِقَا صحاب النار یہ آگوانے ہیں ہم فیہا خالدون جو اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہ ہے قائدہ کنیہ قرآن کا قطعی اور عبدی فیصلہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِدُ الصَّالِحَاتِ ہاں اس کے برخص کے لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اب نیک عمل میں ہر شخص نے اپنا اپنا نظریہ بنا رکھا ہے مراد نیک عمل قرآن مجید کا کیا ہے دین کے سارے تقاضل کو عدا کرنا وہ نیک عمل ہوگا آپ نے ایک نیکی لے لی یتیم خانہ کھول دیا بڑی فاؤنڈیشن بنا دی بیواؤں کا انتظام ہو رہا ہے لیکن کاروبار میں سولی لیندین ہے جھوٹ ہے فریب ہے دھوکا ہے سب چل رہا ہے تو یہ نہیں ہے دین کے تقاضے یہ بھی ہے کہ دین کو قائم کرنے کی جدوجہوت میں لگو اس کی شرائط پوری کرو تو فرمایا وَالَّذِينَ آمَلُوا وَعْبِرُ الصَّالِحَاتِ اولَئِقَ اصحابِ الجنَّة وہ ہیں جنت والے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَإِذَا قَدْنَا مِیسَا قَبْنِ اسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّ اللَّهِ اور یاد کرو جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا تھا تو تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور اس کے ساتھ دوسرا حکم اور یہ اہم مقام ہے کہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے ہم کا ذکر قرآن مجید میں چار مقامات پر آیا ان میں تھے ایک مقام یہ وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ والدین کے ساتھ نیک سنوک کرو گے وَزِلْ قُرْبَ اور قرابرداروں کے ساتھ بھی وَالْيَتَامَ اور یتیموں کے ساتھ بھی وَالْمَسَاقِينَ اور محتاجوں کے لیے بھی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے اچھی بات کہو اچھی بات کہو صحیح بات کہو عمر بالمعروف کرتے رہو نیکی کے دعوت دیتے رہو وَعَقِيمُ السَّنَا تَوَاتُ الزَّكَا نماز قائم کرو قبائل قائم رکھو اور زکاة ادا کرو گے یہ گویا کہ واحدہ ہو رہا ہے سُمَّ تَوَلْ لَيْتُم پھر دیکھو تم نے اس سے پیٹھ موڑ لی إِلَّا قَلِيلَ مِّنْكُم سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے وَأَنتُم مُورِدُون وَأَنتُم ہو ہی پھر جانے والے تمہاری یہ عادت کہ گویا کہ طبیعتِ ثانیہ ہے اب ایک خاص مثال آ رہی ہے اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ آئے گا مثال کیا ہے اللہ نے ان سے ایک اہد لیا تھا وَأِذَا خَزْنَا مِسَاقَكُم ہم نے تم سے یہ اہد بھی لیا تھا لَا تَسْفِقُونَ دِمَاعَكُم دیکھو اپنا خون نہیں بہاؤگے یعنی آپس میں جنگ نہیں کروگے لڑوگے نہیں تم بنی اسرائیل ایک وحدت بن کر رہوگو جیسے کہ قرآنِ مدید میں آیا ہے اِنَّمَ الْمُسْبُونَ بِنُونَ اِخْوَةٌ تم بھائی بھائی ہو لَا تَسْفِقُونَ دِمَاعَكُم اپنا خون نہیں بہاؤگے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُزَكُم من دیارِكُم اور نہیں تم نکالوگے اپنے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے اب یہاں مجھے وضاحت کرنی پڑے گی ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جب حضرت یوشہ ابن نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے جیری کو فتح کیا گیا شہر اس کے بعد جب سارا فلسطین فتح کر لیا تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی بارہ قبیلوں نے بارہ حکومتیں بنا لی جیسے بارہ چشمے تھے پانی کے ویسی بارہ حکومتیں اب ظاہر بات ہے جہاں بارہ حکومتیں ہوں گی تو وہ توائف الملوکی جس کو کہتے ہیں آپس کی کھٹ پٹ ہوتی تھی جنگیں ہوتی تھی پھر ان میں سے ایک دوسرے پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو نکال باہر کرتے تھے بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے تو یہ تھی ان کی کیفیت لیکن اس کے بعد پھر جب وہ لوگ چلے گئے کہیں کفار کے ملک میں چلے گئے اب کفار میں جو ہے ان کو لا کر اور ان کے سامنے ان کے ہاں بیچنا چاہا چونکہ غلام بن گئے وہاں جا کر یا انہوں نے غلام بنا لیا تو اب فدیہ دے کر چھوڑا رہے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے جو بھی تمہارا اسرائیلی بھائی ہو اس کو فدیہ دے کر چھوڑا لو اگر کہیں وہ اسیر ہو جائے تو ایک حکم کو تو مانا نہیں اور دوسرے برابر ہو رہا ہے حکم تو یہ دا کہ آپس میں خوریزی کرو ہی نہیں وہ اس حکم کو تو توڑ دیا لیکن بڑے متقیانہ انداز میں اب جو اس کی وجہ سے جو غلام بن گئے یا سیر ہو گئے اب ان کو چھوڑوا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے شریعت کا حکم ہے یہ ہے وہ تضاد جو مسلمان امتوں کے اندر ہو جاتا ہے اس پر آئے گا وہ یونی مرسل ٹروت وَإِذَا قَدْنَا مِسَاطَكُمْ لَا يَتْتَسْفِقُونَ دِمَاكُمْ جبکہ ہم نے تم سے احض لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤگے وَلَا تُخْرَجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَرْنَا ہی تم اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے سُمَّا اَقْرَرْتُمْ وَإِنْتُمْ تَشْهَدُونَ پھر تم نے اقرار کیا تھا اس عہد کو اور قول اقرار کو مان لیا تھا پورے شعور کے ساتھ تشہدون مانتے ہوئے سُمَّا اَنتُمْ ها اولَائِ پھر تم وہی ہو تم ہی ہو وہ اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالتے ہو ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ کے ساتھ بھی اور زیادتی کے ساتھ بھی اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو اب تمہوں کا فریہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو حالانکہ ان کا تو نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا اب یہ واقعہ آپ نے پڑھ لیا سمجھ لیا اب دیکھئے اس سے جو سبق ہے مورل لیسن ہے جو عبدی ہے تو کیا تم ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے ہو اب دیکھئے یہ الفاظ اب ہوں گے تعویل عام جہاں کہیں بھی یہ طرز عمل ہوگا تو یہ آیت اس کو کور کرے گی تو کیا تم مانتے ہو ہماری کتاب کے ایک حصے کو اور ایک کو نہیں مانتے تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سِوَا اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو زلت ہو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن یُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ وہ لوتا دیا جائے شدید ترین عذاب میں وَمَلَّاہُ بِغَافِلِ لَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو آج امتِ مسلمہ پر صد فیصد یہ آیت منطبق ہو رہی ہے پورے دین پر چلنے کو تیار نہیں ہر گروہ نے کوئی ایک شے حلال کر لی اپنے لی ملازم پیشہ طبقہ ہے نشوت حلال ہے کیا کریں اس کے بغیر گدارہ نہیں ہوتا کاروباری طبقہ ہے سود کیا کریں اس کے بغیر تو یہ کاروبار چلتا نہیں ہر ایک کے لی ہے ہر ایک نے یہ جو توافی ہے ان سے جا کے پوچھئے وہ بھی کہتے ہیں کیا کریں ہم ہمارا ہی زندہ ہے ہم بھی محنت کرتی ہیں مشقت کرتی ہیں ابھی ٹی وی پر میں نے دیکھا منگال کی پروسٹیچورس مسلمان جو ہیں ان کی کچھ انٹریویس لیے گئے کہ ہم پر کیوں پابندی آیت کرنے کی کوہش کی جا رہی ہے یہ بھی ایک محنت ہے جو ہم کرتی ہیں اور یہ کہ ان میں سے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں سے بعض ایسی ہوتی ہیں جب محرم کے دن آئیں گے کالے کپڑے پہنیں گی جنوسوں کے ساتھ ہوں گی اور یہ مزاروں کے اوپر اکثر و بیشتر وہی ہوتی ہیں دمال کھیلتی ہیں جو کچھ کرتی ہیں وہ نیکی ان کی ہاں بھی ہے تو نیکی اور بدی کا ایک انتظاج ہے قل دین جب تک وہ نہ ہو تو اس کی صدا یہ ہے خزبین فی الحیات الدنیا وہ ہمارے اوپر ہے ذربت علیہم الزلت والمسکنہ وہ خز اور وہ زلت والمسکنہ تھوپ دی گئی ہے باقی رہ گئے قیامت کا معاملہ شدید ترین عذاب میں تو اپنے طرز عمل سے تو ہم اس کے مستحق ہو گئے ہیں باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے دسکیری فرمالے اس کا اختیار ہے لیکن دھمکی کا پھر انداز دیکھئے اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو ہر سال عمرہ فرما کے آ رہے ہیں کس لقم سے فرما کر آ رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے یہ حلال سے کم آئی تھی یہ حرام سے رمضان مبارک میں حرم میں پہلی صف میں جگہ رزر کرائی ہوئی یہ سیٹ صاحب نے اور وہاں کے شرطوں کو بھی رشوتیں دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سارا نہاں دو کر آگئے سال بھر جو بھی کچھ حرام کمائی کی تھی سب پاک ہو اللہ نا واقف نہیں ہے اللہ تمہاری داڑیوں سے دھوکہ نہیں کھائے گا اللہ تمہارے اماموں سے اور ابا اور قبا سے دھوکہ نہیں کھائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ تو اب ان کے لیے نہ تو ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی وَلَقَدْ عَتَيْنَا مُسَ الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلِ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تورات اور قَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلِ اور پھر اس کے بعد پی با پی لگاتار ہم رسول بھیجتے رہے ایک بات مور کرنی جگہ نفذ رسول اور نفذ نبی میں کچھ فرق ہے اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے لیکن یہ تین جوڑے الفاظ کے ایسے ہیں قرآن مجید کی استلاحات کے کہ وہ تینوں مترادف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور الہدہ الہدہ اپنا مفہوم بھی رکھتے ہیں اور اس کا ایک اصول یہ علماء نے بنایا ہے کہ اِذَا اجتماع تفرقا وَإِذَا تَفَرَّتَ اجتماعا یہ کہ ایمان اور اسلام اب یہ بھی مسلم مومن ایک ہی شاہ ہے لیکن یہ کہ ایک شاہ تو نہیں ہے مجھ فرق بھی ہے کہیں جہاں ان دونوں الفاظ کو لائے جائے گا بالمقابل تو فرق نہ جائے گا لیکن عام طور پر مسلم کے جگہ مومن مومن کے جگہ مسلم استعمال ہو جائے گا کال دین روز بیانی نیم ایتویل سمیل ہے سویٹ اس طرح جہاد اور قتال کا معاملہ ہے دو الفاظ مختلف ہیں مفہوم جدا بھی ہے لیکن ایک دوسرے کی جگہ آہ بھی جائیں گے تیسرے نبی اور رسول فرق ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہر رسول نبی ہے یعنی نبی عام ہے رسول خاص ہے نبی کو جب کسی خاص قوم کی طرف معین طور پر بھیج دیا جاتا ہے تب وہ رسول ہو جاتا ہے اس سے پہلے اس کی حیثیت ایک ولی اللہ کی ہے بہت عالی درجے کا اللہ کا دوست اور ولی جس پر وحی آ رہی ہے عام ولی اللہ میں اور نبی میں فرق ہے ان پر وحی آتی ہے ان پر وحی نہیں آتی ہے لیکن اس نبی کو اگر اب آپ بھیج دیں گے کہ جاؤ ازا بلا فرعال اب وہ رسول ہو گئے جاؤ اب مدین کی طرف الہ مدین اقاہم شعبہ اب رسول ہو گئے تو یہ فرق ہے نبی اور رسول کا جیسے آپ کے ہاں سی ایس پی کارڈر ہے اب وہ ڈی سی بھی لگ سکتا ہے کہیں کہیں وہ جوائنٹ سیگرٹی لگا ہوا ہے کہیں ناپسندیدہ آدمیت او ایس دی لگایا ہوا ہے کہیں لیکن اس کا کارڈر برقراب رہے گا سی ایس پی تو ہے وہ اسی اعتبار سے ہر نبی ہر حال میں نبی ہے لیکن اس کو اضافی کیفیت ملتی ہے رسول کی اور ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے رسول قتل نہیں ہو سکتے اللہ کا فیصلہ یہ ہے میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے جب بھی کسی قوم نے کسی رسول کی جان لینے کی کوشش کی ہے اس قوم کو برباد کر دیا گیا اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کا تمام رسولوں کے ساتھ نبیوں کے ساتھ نہیں حضرت یحیاء نبی تھے قتل کر دیئے گئے حضرت عیسیٰ رسول تھے قتل نہیں کی جا سکتے تھے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اب وہی دوبارہ آئیں گے تو رسول جو ہے وہ قتل نہیں ہوتا اور اسی اعتبار سے حضور کی بڑی گہری تمنہ تھی میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر اللہ کی راہ میں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں لیکن اللہ نے یہ خواہش آپ کی پوری نہیں کی اس لئے کہ آپ اللہ کے رسول تھے اب یہاں نوٹ کیجئے گا یہاں نفذ رسول تو آ گیا ہے لیکن یہ نبی کے معنی میں ہے اس لئے کہ رسول حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ ہی ہے درمیان میں پروفٹس ہیں پروفٹس آف یہ اول ٹیسٹیمنٹ یہ انبیاء ہیں لیکن ان کے لئے لفظ رسول آ گیا ہے وَآَتَيْنَا عِسَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے عیسیٰ کو بڑی واضح نشانیہ دی حصی موجزات جتنے حضرت موسیٰ کو دیئے گئے ہیں ویسے اور کسی نبی کو نہیں دیئے گئے یہ بعد میں تذکرہ آ جائے گا سورہ آل عمران میں اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ حضرت جبریل کی خاص تعیید انہیں حاصل تھی ظاہر بات انگر نے عرص کیا ہے کہ جو موجزہ ہوتا ہے وہ کسی نبی کی اپنی طاقت سے اس کا ظہور نہیں ہوتا رسول کے کسی طاقت سے یا کرامت کسی ولی اللہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی یا اللہ کی طرف سے اور اس کے لیے ظہور جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے ایدناہو بروح القدس اب یہاں پر تفسرہ ہو رہا ہے جو بھی کچھ یہود نے کیا حضرت مسیح کے ساتھ وہ چونکہ معلوم ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا صرف اس پر تفسرہ ہو رہا ہے تو جب بھی کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا بِمَا لَا تَهْوَا أَنفُسُكُمْ وہ چیز لے کا جو تمہارے جیوں کو تمہارے من کو بھائی نہیں اچھی نہیں لگی استقبرتم تم نے استقبار کیا وہی استقبار جو عزازیل نے کیا تھا اور عبلیس بن گیا ابا وستقبر استقبرتم ففریقا قذبت وفریقا تقتلون تو کچھ کو تو تم نے صرف ان کی تردید ہی کی اور کچھ کو تم نے قتل بھی کیا تقتلون تو یہ انبیاء کے قتل ہی ہو سکتا ہے اور نمبر دو اقلاع یہ دی گئی ہے تقتلون جو ہے قتل تم نہیں آیا ہے یہ فعل مزارے ہے اور فعل مزارے کے اندر ایک فعل جاری رہتا ہے ختم نہیں ہوتا گویا کہ تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے بعض لوگوں کی تو جان کے درپے ہو گئے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلفُ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دل تو غلافوں کے اندر بند ہیں یہ اس کو ملائیے پہلی آج جو آج ہم نے پڑھی ہے اَفَا تَتْمَعُونَ اَيُوْمِنُوا لَكُمْ تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو اور چاہتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے ان کی اس خواہش کے جواب میں جو وہ کہتے تھے وہ یہ قول ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلفُ ہمارے دل غلافوں میں ہیں میاں تمہاری بات ہم پر اثر نہیں کر سکتی جاؤ کسے اور سے بات کرو آج بھی آپ کو یہ الفاظ سننے کو مل جائیں گے قُلُوبُنَا غُلفُ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں بڑے مضبوط ہیں مستحقم ہیں تمہاری بات اس میں گھر کر ہی نہیں سکتی بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمِ یہ ہے تفسرہ جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں اور غلافوں میں ہیں حقیقت میں تو ان پر لانت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے فَقَلِلًا مَّا يُبِنُونَ تو واقعیتاً اب کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے وَلَمَّا جَاهُنْ كِتَابُ مِنِّ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَاہُمُ اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے خود خضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جب آگئے آگئے ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس ہے یعنی یہ قرآن مُصَدِّقُ لِمَا مَاہُمُ جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا جو ان کے پاس ہے میں اس کی مضاد کر چکا ہوں قرآن ایک طرف تصدیق کرتا ہے تورات اور انجیل کی اور دوسری طرف وہ مصداق بن کر آیا ہے تورات اور انجیل کی پیشنگوئیوں کا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ اَكَفَرُ اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ آخری کتاب اور آخری نبی کے حوالے اور واسطے سے اللہ تعالی سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے کافروں کے خلاف ہوتا کیا تھا کہ یہ تین قبیلِ مدینے میں آگئے کہ جو یہودی تھے بنو کینطہ بنو لزیر اور بنو قریزہ اسی میں وہاں رہتے تھے عوصل خضرج جو یمن سے آئے تھے عوصل عربی قبائل تھے پھر آس پاس کے قبائل بھی تھے وہ سب کے سب امیین میں سے تھے ان کے پاس نہ کوئی کتاب نہ کوئی شریعت نہ کسی نبوت سے آگا اب ان کے آپس میں جب لڑائیاں ہوتی تھی اور یہ مار کھاتے تھے سرمایہ دار تھے دورت والے تھے آن طور پر مزدل تھے لہذا جب بھی کبھی مقابلہ ہوتا تھا مار کھاتے تھے تو وہاں یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو دبا لیتے ہو نبی آخری زمان کی آنے کا وقت آ چکا ہے وہ نئی کتاب لے کر آئیں گے جب وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ ہو کر جب تم سے جنگ کریں گے اور دعا کیا کرتے تھے اللہ اس نبی آخر زمان کا ظہور جلد ہو تاکہ اس کے واسطے سے اور اس کے ذریعے سے اس کے صدقے ہمیں فتح مل سکیں یہ دعائیں تھیں چونکہ خضرج اور عوض کے لوگوں نے ان کی یہ دعائیں سنی ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ حج میں سن جارہ نبوی کے حج میں یا سن دس نبوی کے حج میں جب وہاں پر چھے آدمیوں سے حضور نے بات کی جو خضرج کے تھے سب کے سب انہوں نے کننکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہ یہودی کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ ایمان لائے تو بھی مان لے ہو گویا کہ وہ علم بالواسطہ طور پر جو انہیں پہنچا تھا وہ ان کے لئے کتنا بڑا سرمایہ بن گیا ان کی نجات کا ذریعہ بن گیا اور وہ علم جو ان کے پاس تھا تاثب کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے وہ اسی طرح رہ گئے فَذَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَلَمَّا جَاہُمْ كِتَابُ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ رُسَجِّقُوا لِمَا مَاہُمْ وَقَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاہُمْ مَعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ تو جب ان کے پاس آگئے وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا پھر انہوں نے کفر کیا فَلَعْدَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ تو اللہ کی لانت ہے ایسے کافروں پر بِسَ مَشْتَرَوْ بِهِ أَنْنُفُسَهُمْ اَنْ يَكْفَرُوا بِمَا عَذَلَ اللَّهُ بَغِيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاوْ مِنْ عَبَادِهِ بہت بری شئے ہے جس کے عوص کہ انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر گیا یعنی دنیا کا حقیر سا نفع یہاں کی حقیر سی مسندیں یہاں کا جو بھی چودراہٹیں ہیں جو بھی ان کی حیثیت ہے صرف اس کا قربانی دینے کو تیار نہیں یہی تو سبب ہے اس کی وجہ سے کفر کر رہا ہے پہچان کر تو بری ہے وہ شئے جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا اَنْ يَكْفَرُوا کہ وہ کفر کر رہے ہیں اس وجہ سے بِمَا عَذَلَ اللَّهُ بَغِيًا جو اللہ نے عادل فرمایا ہے اور کفر کیوں کر رہے ہیں اس زدن زدہ میں اَنْ يُنَزْلَ اللَّهُ بِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَعَوْ بِنْ عَبَادِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے اپنے اس فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا وہ اس امید میں تھے کہ وہ اسرائیلی ہی ہوگا جب چودہ سو برس تک نبوت ہمارے پاس رہی اب فترت کا زمانہ ہے چھے سو برس گزر گئے اب آخری نبی آنا ہے ان کو گمان یہ تک محمد سے ہی ہوگا یہاں یہ ہوا کہ یہ رحمت اللہ کی اور یہ فضل جو ہے بنی اسماعیل پر ہو گیا اس کی وجہ سے زدن زدہ بغین اس بغین کے لفظ کو اچھے درہ نوٹ کر لیجے یہ اختلاف جو ہوتا ہے دین میں اس کا اصل سبب یہ بغین کا لفظ آئے گا بار بار قرآن مجید میں یہ بغین کیا ہے جسے اہد حاضر کے ایک خاص جو مکتب فکر ہے سائیکالوجی کا ایڈلر کا اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان کے جو موٹیوز ہیں جو اس کا انسٹنکٹس ہیں ان میں ایک بہت پاورفل پوٹیوز جو ہے تو ڈومینیٹ ارج تو ڈومینیٹ میں اس کی بات کیوں مانوں یہ کیوں نہ میری مانے یہ ڈومینیشن تو بغین بغیا کے معنی بھی ہے حد سے بڑھنا تجابس کرنا تو وہ اپنی حد سے بڑھ کر بوسروں کے اوپر روپ گھنے کے لیے یہ سارا انہوں نے کیا اس وجہ سے کہ بنی اسماعیل کے ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے یہ رحمت ناظر فرما دی فباؤو بغضبن علی غضب تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر یعنی تہ بر تہ غضب ہے ان پر اللہ تعالی کا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ بُحِينَ اور ایسے کافروں کے لیے احانت آمیز مہین احانت سے بنا ہے احانت آمیز عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا عَذِلَ اللَّهِ اور جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا قَالُوا نُومِنُوا بِمَا عَذِلَ عَلَيْنَا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا وَيَكْفَرُونَ بِمَا وَرَاهَا اور وہ کفر کر رہے ہیں جو اس کے پیچھے ہیں انہوں نے انجیل کا کفر کیا حضرتِ مسیح کو نہیں مانا انہوں نے محمد کا کفر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نہیں مانا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ اور وہ کفر کر رہے ہیں حالانکہ وہ حق ہے سچ ہے درست ہے اور تشدید کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے قُلْ اے نبی ان سے کہیے فَلِمَ تَخْتُرُونَ أَنْبِيَا اللَّهِ یہاں وہ نص واضح ہو گیا تو پھر کیوں تم قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے ایسے ہی حق پرست ہو ایسے ہی جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھنے والے ہو تو تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا تم نے ذکریا کو کیوں قتل کیا گیا تم نے یحییٰ کو کیوں قتل کیا گیا تمہارے تو ہاتھ جو ہیں نبیوں کے خون سے آلودہ ہیں فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَا اللَّهِ مِنْ قَبْلِ لِكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر واقعتاً تم ایمان والے ہو وَلَقَدْ جَاكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ تمہارے پاس موسا آئے تھے کھلی تعلیمات لے کر واضح نوج دے لے کر ثُمَّتْ تَخَسْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ پھر تم نے اس کے بعد اس کی غیر حاضری میں بچھرے کو اپنا معبود بنا لیا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظَالِمُونَ وَإِذَا خَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَانَا فَوَقِكُمْ وَتْتُورِ یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ تُور کو مغلق کر دیا تھا خُذُو مَا تَعْدَاكُمْ بِقُوَّةٍ پکڑو اس کے مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے وَسْمَعُو اور سُنُو قَالُوا سَبِعْنَا وَعَخَيْنَا انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی یہ ان کی ایک اور بیماری تھی الفاظ کو ذرا سا چکر دے کر ایسے پڑھنا کہ مفروم جو ہے بالکل بدل جائے کوئی اعتراض کہے تو کہے گا کوئی شخص کہ اپنے کانوں کا جا کے محل نکروائیے میں نے تو عطانہ کہا تھا آپ کو عصیلہ سننے میں آگئے لیکن وہ اپنے لوگ جو چھوتے تھے ان کے منافقوں کے اور آپس میں جو ہوتے تھے وہی منافق اس ہوتے ہیں حضرت موسیٰ کی ساتھ کردار تو ایک ہی رہا ہے ہمیشہ سے اس کردار کے لوگ یہ حرکتیں کرتے تھے اور پھر ان سے سردنش کی جاتی کہا ہم نے تو کہا تھا سمینا و عطانہ آپ کے اپنی سماعت میں کوئی خلل ہوگا ہم نے سنا اور ہم نے رد کیا لا فرمانی کیا اور ان کے اس کفر کی پانداش میں یا کفران نعمت کی سزا کی طور پر ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت اور تقدس جو ہے وہ پلا دیا گیا کہیے ان سے بلی ہیں یہ باتیں بلا ہے وہ جس کا کہ حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں اگر تم مومن ہو تو کیا ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں ممکن ہوتی ہیں پھر یہ ایک یونیورسل ٹروتھارا ہے بہت اہم اس کو کرتے ہوئے خود انٹروسپیکشن کی ضرورتیں پڑھتے ہوئے کیونکہ ان کا یہ خیال تھا ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں بڑے لادلے ہیں اولیاء ہیں ہم پسندیدہ لوگ ہیں یہ ان کا کہنا جو ہے یہ تو ان کی بڑی کھلی بات ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آخرت کا گھر تو ہمارے لیے ہے ہی ہے اٹھا دو اب دیکھئے لکمس ٹیسٹ ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے لیکن یہ لکمس ٹیسٹ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے قل ان کانت لکم الدارالآخرت وعند اللہ ہے خالصت من دون الناس اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر لیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر یعنی تمہاری ریزرویشن ہو چکی ہے وہاں تمہارے لیے تو جنت ہی جنت ہے فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ عِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ تو اگر تم سچے ہو تو تمہیں موت کی تمندہ کرنی چاہیے موت کی تمندہ کرو اگر اتنا ہی یقین ہے جنت میں داخل ہونے کا تو دنیا میں رہنا تم پر گران ہونا چاہیے یہاں کہ تو بہت سی کلفتیں ہیں بہت سی محنتیں ہیں مشقتیں ہیں کتنی کتنی کوفت اٹھانی پڑ جاتی ہے یقین اگر ہو کہ آخرت ہے اور وہاں میرا پقام جنت میں ہیں تو زندگی تو لائیبیلیٹی معلوم ہونی چاہیے ایسٹ معلوم نہیں ہونا چاہیے پھر تو دنیا سجن نظر آنی چاہیے جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا الدنیا سجن المومن و جنت القافر یعنی کم سے کم یہ ہے کہ دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو تو نہ ہو یہ کم سے کم ہے آخرت پر ایمان اور اگر اپنا معابلہ اللہ کے ساتھ خلوص پر ہے دھوکے بادی پر نہیں ہے ولی الانسان و علا نفسی بسیرہ ہر انسان کو معلوم میں میں کہاں کھڑا ہوں آپ کا دل آپ کو بتا دے گا آپ اللہ کے ساتھ دھوکے بادی کر رہے ہیں یا آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص پر مبنی ہے اگر یقین ہے کہ خلوص و اخلاص پر ہے تو پھر تو یہ ہے کہ زندگی ایسٹ نہیں لائیبیلیٹی اور دنیا باغ نہیں قید خانہ نظر آنا چاہیے اور اس میں انسان رہتا ہے ایک مجبوراً اللہ بھی بھیجا ہے رہنا ہے جو جو اس کے طرف سے ذمہ داریاں آئیت کی گئی ہیں وہ ادا کرنی ہے لیکن یا رہنے کے خواہش یہ اگر ہے تو یا تو آخرت پر ایمان نہیں یا اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ خلوص و اخلاص پر مبنی نہیں ہے This is the litmus test فَتَمَنَّمُ الْمَوْتَ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا اور یہ ہرگز نہیں کریں گے تمنا اس کی موت کی بِمَا قَدَّمَتْ عَدِيْهِمْ بسبب ان قرطوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں ہر شخص کو معلوم ہے من نے کیا کمائی کیے کیا بھیجے ہیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِزْظَالِمِينَ اور اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے وَلَتَجَدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَا اور تم انہیں دیکھو گے اس دنیا کی زندگی پر تمام انسانوں سے بڑھ کر حریص ہیں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا یہاں تک کہ مشرکوں سے زیادہ حریص ہیں اور یہ بات صحیح ہے اہلِ ایمان کے ساتھ مقابلہ مشرکین نے کیا پھل کر میدان میں آ کر کیا ڈٹ کر کیا اپنی جانے اپنے باطل محبودوں کے لیے قربان کی یہودی نہیں لڑ سکے مِنْ وَرَعِ جُدُرْ فَصِیلوں کے پیچھے سے اور اُدھر سے لیکن سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکے اس لیے کہ انہیں جانے بہت عزیز تھی وَلَتَجَدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةِ اِمَّا مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا حتی یہ کہ مشرکین سے بھی زیادہ یہ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَةِ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح اس کی عمر ہزار برس ہو جائے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرُ اور اگر ان کو معمر کر بھی دیا جائے طویل زندگی دے بھی دی جائے تو عذاب سے رشت کارا نہیں ملے گا آخرت تو بھی آخرت تو آنی ہے وَاللَّهُ بَصِيرُمْ مِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کے وہ کر رہی ہے قُلْ مَنْ قَانَ عَدُوَّ لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ لَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ اب جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ انہیں کو خیال یہ تھا کہ آخری نبوت کا وقت تو قریب ہے ہوگا وہ کوئی اسرائیلی ہوگا ہم میں سے معاملہ ہو گیا تلپٹ اللہ نے ان کی آزمائش اتنی بڑی کر لی کہ جنہیں حقیر سمجھتے تھے بڑی امی جین ہیں انپڑھ ہیں نہ ان کے پاس کتاب نہ کوئی شریعت نہ کوئی قانون نہ کوئی ذابطہ کچھ بھی نہیں اللہ نے ان میں سے ایک آدمی کو ایک شخص کو چلو لی لہٰذا ان کے لیے اب ان کے اندر دشمنی پیدا ہوئی کس سے گالیاں دینے لگے حضرت جبریل کو اس نے دشمنی کیا ہمارے ساتھ آتو رہا تھا پیغام ہم میں سے کسی کے لیے لے گیا ادھر اور یہ بات آپ کچھ بڑی عجیب لگے لیکن یہ کہ شیخ احمد صلی اللہ علیہ نے اپنے مقاتیم میں یہ لکھا ہے کہ اہل تشیعہ کے ایک فرقہ ایسا بھی رہا ہے میں نہیں جانتا کہ آج بھی ہے یا نہیں ہے جس کو غرابیہ کہتے تھے غرابیہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ارواح بلکل ایک دوسرے کے ایسے مشابہ تھی جیسے ایک کموہ دوسرے کموے کے مشابہ ہوتا ہے غراب کموے کو کہتے ہیں تو جب نے دھوکہ کھا گیا وہ وحی اللہ نے بھیجی تھی علیہ کے لیے لے گئے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات جو شیخ احمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا ہوئی غرابیہ فرقہ ان کا مجھے یہ نہیں معلوم کہ ابنی ہیں یا نہیں لیکن یہ بات یہود کے ہاں جو ہے وہ موجود تھی اور بات جان لیجئے لَيَاتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِ مَا تَعْلَى بَنِ اسْرَائِلِ حَزْوَنَّ عَلَى بِالنَّا اس کی حقیقت اور سے اور منکشف ہوتی چلی جائے تو اب یہاں فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِیلِ اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی بھی دشمن ہو گیا ہو جبریل کا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِعِذْنِ اللَّهِ تو اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کی حکم سے جبریل کا اپنے اختیار تو نہیں تھا نُصَدِّقَ الْلِمَا بِعْلَى يَدَيْهِ اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے وَحُدَمْ وَبُشْرَا لِلْمُومِنِينَ اور ہدایت اور مشارت ہے اہلِ ایمان کے لیے اور اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ملائکہ یہ ایک اورگینک ہول ہیں یہ ایک جماعت ہیں ان میں کوئی رکھنا نہیں ہو سکتا ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا اگر کوئی جبریل کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے اگر کوئی اللہ کے سچے رسول کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے جبریل کا بھی دشمن ہے مَنْ قَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوًا لِلْكَافِرِينَ تو کان کھول کر سن لو جو کوئی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور بھی قائل کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہے روشن آیات وَمَا يَكْفَرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور انکار نہیں کرتے ان کا مگر وہی جو سرکش ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ تیسرے رکومے جو سورہ بقرہ کے الفاظ آئے تھے عَوَقُلْنَمَا أَحَدُوا أَحْدًا نَبَدَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو جب بھی کبھی انہیں کوئی احد کیا اللہ سے بھی ساق کیا اللہ کے رسولوں سے کوئی احد کیا نَبَدَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک گروہ نے اس معاہدے کو پھیک دیا اٹھا کر بلکہ ان کی اکثریت جو ہے ایمان سے خانی ہے جیسا کہ حال آج امتِ مسلمہ کا ہے مسلمان ہیں ایمانِ حقیقی ایمانِ قلبی یقین والا ایمان وہ کتنوں کو حاصل ہیں نُو نبُل کو چراغِ نُخِ زیبا لے کر وَلَمَّا جَاهُمْ رَسُولُ مِنِنْ دِللَّهِ مُسَدِّقٌ لِمَا مَا هُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابِ پھر وہی بات اور جب آئے ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مُسَدِّقٌ لِمَا مَا هُمْ اور تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں اس کی جو ان کے پاس موجود ہے ان کے ساتھ ہے نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابِ کِتَابَ اللَّهِ وَرَازُ دُحُورِهِ ان کی ایک گروہ ان کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا قَعَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں انجانے سے ہو کر رہے گئے نہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ان کے عوام پوچھتے ہوں گے کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یقین سے نہیں کہہ سکتے کچھ نہیں ابھی دیکھیں یہ تھیل دیکھو تھیل کی دھال دیکھو قَعَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ جیسے انہیں علم نہیں ہے وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُنَیمَات اب ایک اور حقیقت نوٹ کیجئے جب کسی مسلمان امت میں دین کی اصل حقیقت اصل تعلیمات سے بہت پیدا ہوتا ہے تو رجحان کدھر ہو جاتا ہے جادو تو نہ ٹوٹکا تعویز عملیات قرآن کی عملیات قرآن اترا تھا کسی اور کے لیے کام کے لیے یہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں دشمن کو زیر کرنے کے لیے محبوب آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا عمل قرآنی ہے اتنے سو روپے کا آپ لی جائے یہ دندے ہمارے ابھی چلنا ہے خوب چلتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فلرشنگ کاروبار وہ اس طرح کا ہے ہنگ لگے نہ پھٹکڑی نہ آپ کو کوئی اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کے اندر آپ کو انگش کرنے کی ضرورت ہے اور کاروبار چلتا تو وہاں بھی کیا ہوا وَالتَّبَعُ جَبْ دِينَ کی اصل حقیقت کو دور پھیک دیا انہوں نے پیروی کی اس کی ماتتلو شیعاتین وعلی ملک سلیمان جو شیعاتین جن جو تھے علی ملک سلیمان سے مراد ہے علی ملک سلیمان حضرت سلیمان کے زمانے میں چونکہ اللہ تعالی نے ان جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا تو وہاں پر چونکہ ان کا جو ہے کوئی مل جول زیادہ تھا لوگوں کے ساتھ تو وہ انہیں کچھ اس قسم کے چیزیں سکھاتے رہتے تھے گویا کہ اندر سے تخریب کاری ہے وَالتَّبَعُ مَا تَقْلُ شَيَاتِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان وَمَا كَفَرَ سُلیمانُ وَلَكِنَّ شَيَاتِينَ كَفَرُ اور سن لو سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیاتین تھے جو کفر کرتے تھے جادو کفر ہیں لیکن آپ کو نقش سلیمانی آج تک بھی لذب ملے گا نقش سلیمانی آج بھی مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان کی طرح منصوب کر لے وہ ظلم اب بھی جاری ہے وَمَا كَفَرَ سُلیمانُ وَلَكِنَّ شَيَاتِينَ كَفَرُ يُعْلِبُونَ النَّاسَ السَّحْرِ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وَمَا اُنزْرَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَعْرُوتَ اور جو کچھ تعدل کیا گیا دو فرشتوں پر حاروت اور معروض پر بابل میں بابل یہ ہے قرآنہ عراق بیبلونیا نبوکر نغر بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا تو حضرت سلیمان کی حکومت جب تھی تو وہاں پر یہ لوگ جنات جو ہیں وہ اس قسم کی تخریب کاری کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے آخری آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو زمین پر اتارا اور وہ انسانی شکل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے بتاتے بھی جاتے تھے دیکھو جادو کفر ہے ہم سے مت سیکھو لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے تو گویا کہ ان پر اتمام خجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خباست جو ہے بری طریقے سے گھر کر چکی یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں ہم فتنہ ہیں تو تم کفر مت کرو تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شئے جس کے ذریعے سے تفریق کر سکیں ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنا گھروں کے اندر اب بھی یہ عورتوں کے اندر یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں تعویز اور دھاگے اور علو کیا کوئی گنڈے چلتے ہیں وَمَا هُمْ بِذَعْرِينَ بِهِ مِنَا حَدِينَ اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو کچھ بھی اللہ بیزدللہ ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ چاہے کوئی دوا ہو وہ بھی بیزنے رب کام کرے گی ورنہ نہیں کوئی اور اسباب طبیعیہ ہیں ان کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جادو کا بھی اثر ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہوگا تو بندہ مومن کو ڈٹے رہنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے وَمَا هُمْ بِذَعْرِينَ بِهِ مِنَا حَدٍ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيْتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرْآهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ حالانکہ یہ بات ان کے علم میں آ چکی تھی جس نے بھی اس چیز کو حاصل کیا جادو سیکھا اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وَلَبِيْسَ مَا شَرَوْ بِهِ انفُسَهُمْ اور بڑی تھی وہ چیز جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فروغ کر دیا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ انہیں علم ہوتا وَلَوَنَّهُمْ عَامَنُوا وَالتَّقَوْمُ اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے لَمَصُوبَةٌ مِّنِنْ دِلَّهِ خَيْرَ تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا بہت خیر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ ان کو معلوم ہوتا اب ایک اور مثال ان کی وہ تو تھے منافقین بنی اسرائیل جن کا ذکر ہوا اب یہاں یہ منافقین جو یہاں پر مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے یہود کے زیرے اثر لوگ اور آگئے ہیں مسلمانوں میں بھی اب ان کا معاملہ کیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو جیسے ہوتا ہے آپ نے کوئی بات فرمائی تو اگر فرض کیجئے کہ ادھر کے لوگوں نے نہیں سنی بات سمجھ میں نہیں آئی تو کون سے درخواست کرتے تھے رائینا حضور درہ ہماری رعائت کیجئے بات کو دوبارہ دھورا دیجئے ہماری سمجھ میں نہیں آیا اب اس کا وہ کیا کرتے تھے یہودی یا ان کے یہودیوں کے زیر اثر منافقین رائینا اے ہمارے چرواہے گویا کہ دل میں خوش ہو رہے ہیں خباست نفس اس کو غذابیل رہی ہے ہم نے تو رائینا کہہ دیا کسی نے اگر توگ دیا بابا میں نے رائینا کہا تھا معلوم ہوتا ہے آپ کی سمعات میں اس کو خلل پیدا ہو چکا ہے یہ انداز تو مسلمان اس سے کہا جا رہا ہے یہ واحد آیت ہے اس پورے سلسلے میں جس میں خطاب یا ایوہ اللہ دین آمن اسے ہے لیکن اصل میں روح سخور اب بھی بن اسرائیل کی شرارت ہے یا ایوہ اللہ دین آمنوا لا تقولوا رائینا وقول انذرنا بسمعو دیکھو تم اس لفظ ہی کو چھوڑ دو اہل ایمان تم مت کہا کرو رائینا تم کہا کرو انذرنا اے نبی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ہمیں محلت دیجئے نظر کے دونوں مانی ہیں دیکھنا ہمیں دیکھئے اور انتظار میں اسی سے بنا ہے ذراسی محلت دیجئے وسمعو اور اسے یہ کہ توجہ سے سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورتی پیشنا ہے ولل کافرین عذاب العلیم اور ان کافروں کے لئے تو درناک عذاب ہے ما یمدن اللذین کفروا من اہل کتاب ولل مشتقین یونزلالیکو من خیر من ربکو اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور مشتقین میں سے بھی کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے یہ اہل کتاب بھی اور مشتقین مکہ بھی یہ جل رہے ہیں حسد میں حسد کی آگ میں کہ یہ قلاب پاک تمہیں تمہیں چوندے دیا گیا یہ آخری منصب نبوت کا جو ہے خاتم النبیین یہ منصب جو ہے یہ نہیں کیوں مل گیا وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی خیر اللہ کی طرف سے تمہیں ملے واللہ یختص برحمتہی من یشاء حالت یہ اللہ کا پراروگیٹیو ہے اللہ کا فیصلہ ہے اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے یہ اس کا فیصلہ ہے واللہ ذو الفضل عظیم اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے مَا نَنْسَخْ مِن آیَتِ نَوْنُسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْمِسْلِهَا ہم نہیں منسوخ کرتے کسی بھی آیت کو یا اسے بھلواتے ایک تو ہے ننسخ منسوخ کر دینا ایک ہے حافظے سے ہی کسی کے محب کر دینا مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَتِ نَوْنُسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا تو ہم اس کی جگہ پر اس سے بہتر لے آتے ہیں اَوْمِسْلِهَا یا ویسی ہی لے آتے ہیں کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس سے ہر شئے کا اختیار ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے ہی اختیار مطلق ہے پادشاہی ہے آسمان ورزمین کی وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِوَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٍ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ولی اور نہ مددگار مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَتٍ اَوْنُسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْمِسْلِهَا عَلَمْ تَعْلَمَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٍ عَلَمْ تَعْلَمَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٌ صدق اللہ العظیم ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اگرچہ ہم کر چکے ہیں لیکن اس کا جو اصل مفہوم ہے اور اس کا پسمنظر ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا دین آدم سے لے کر این دم تک ایک ہی ہے نوح کا دین موسیٰ کا دین عیسیٰ کا دین محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم شریعتوں میں فرق رہا ہے اور یہ فرق جو رہا ہے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ نوع انسانی مختلف اعتبارات سے ارتقاء کی مراحل تیہ کر رہی تھی ذہنی پختگی شعور کی پختگی سوشل ایولیوشن تمدنی ارتقاء یہ موسیٰ سے جاری تھا لہذا اس ارتقاء کے جس مرحلے میں رسول آئے اسی کی مناسبت سے ان کو تعلیمات دے دی گئی ان میں وہ حصے بھی تھے جو ایٹرنم ہیں جو ہمیشہ رہیں گے اور ایسے بھی تھے جو اس زمانے کی مناسبت سے تھے اب جب اگلا رسول آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کچھ چیزوں میں تغیر و تبدل ہو جائے گا کچھ چیزیں نہیں آ جائیں گی کچھ پرانی ساقت ہو جائیں گے یہ پرانی چیزوں کا ساقت ہونا یہ کہلاتا ہے ناسخ ہونا ناسخ و منسوخ کا مسئلہ کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ پر کوئی اور حکم آ گیا ہے یا تو اللہ تعالی تعیم کے ساتھ منسوخ فرماتے ہیں یا یہ کہ اس شیئے کو سرے سے لوگوں کے ذہنوں سے زائل کر دیتے ہیں اعتراض یہ کر رہے تھے یہودی کہ اگر تو یہ دین وہی ہے جو موسیٰ کا تھا تو ظاہر بات ہے کہ پھر شریعت پوری وہی ہونی چاہیے اس کے اعتراض کا جواب ہے جو یہاں دیا جا رہا ہے اور یہی مسئلہ پھر قرآن میں بھی ہے قرآن کی بھی تدریج کے ساتھ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے جیسا کہ میں نے پر ارس کیا تھا شریعت کا بلو پرنٹ آپ کو سورہ بکرہ میں مل جائے گا آگے چل کر لیکن شریعت کی تکمیل ہوئی ہے سورہ مائدہ میں یہ جو تقریباً پانچ چھ سال کا وقفہ ہے اس میں کچھ احکام شروع میں دیئے گئے پھر ان میں رد و بدل کر کے اور پھر آخر میں تو یہ ناسق و منسوخ کا مسئلہ صرف سابق شریعتوں اور شریعت محمدی میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود شریعت محمدی میں بھی زمانی اعتبار سے ارتقاء ہوا ہے کہ پہلے شراب کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کی مذررت زیادہ ہے گناہ کا پہلو زیادہ ہے تو فائدے بھی ہیں بس اس کے بعد آیا اگر شراب کی رشے میں ہو تو نماز مت پڑھو نماز کی قریبت جاؤں گا سورہ مائدہ میں آخری حکم آگئے حال انتم منتہون اب باز آتے ہو کی نہیں آتے ہو حرام کر دیا گیا تو یہ تدریجاً ہوا ہے تو ناسق و منسوخ قرآن میں بھی ہے اور ناسق و منسوخ قرآن اور تہرات کے ماہ بین بھی ہے تو ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت یا بھلوا دیتے ہیں اس کو ناتے بخیر منہا ہم اس سے اس سے بھی بہتر لے آتے ہیں او بس نہایا اس جیسی ہی اب یہ کہ یہ تو اللہ کی اتھارٹی ہے مالک الملک ہوا ہے دین اس کا ہے اس میں وہ جس طریقے سے چاہے کسی چیز کے اندر تبدیلی پیدا کر دیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو یا مطالبہ کرو اپنے رسول سے بھی اسی طرح کے جس طرح کی باتیں کی گئی تھی موسیٰ سے پہلے مثلا ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو دیکھنا لے آیانا یا اسی طرح کے اور مطالبے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا جاتے تھے یہاں مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس روش سے باز آؤ ایسی بات تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے ظاہر بات ہے ایسی حرکتیں بھی اب مسلمانوں میں سے بھی جو منافقین ان میں شامل تھے وہی کر رہے ہوں گے اس لئے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کو ہاتھ سے دے کر کفر کو لے لے گا یعنی منافق چونکہ دو طرفہ ہوتا ہے اب اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ وہ یقصو ہو جائے کفر کی طرف اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ بالآخر یقصو ہو جائے ایمان کی طرف مذب زبینہ بینہ ظالق کی کیفیت میں جو ممتلا ہے اس کے دو یہ امکانات ہیں تو جو کفر کی طرف جا کر مستقیل طور پر راہیب ہو گیا اس کا ذکر ہے وَمَنْ جَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِمَانِ فَقَدَّلْنَا سَوَا سَبِيلَ تو وہ تو سیدھی راہ سے بھٹک لیا وَدَّا قَسِيرٌ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ کُفَّارَ اہلِ کتاب میں سے بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح لوٹا کر لے جائیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کفار بنا دیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ یہ چاہے گی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ وہ کوئی علیدہ سے نمائن نہ رہے تو وہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو واپس لے آیا جائے اہلِ ایمان کو بھی کفر میں لے آیا جائے اور یہ ان کا طرز عمل ان کے حسد کی وجہ سے ہے کہ کیوں یہ نعمت ان کو دے دی گئی مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے وہ جان چکے ہیں پہچان چکے ہیں کسی مغالتے میں نہیں ہیں غلطے میں نہیں ہیں فَعْفُو وَسْفَحُو یہ بہت اہم ہے مقام تو اے مسلمانوں تم معاف کرتے رہو اور صرفِ نظر سے کامل ہو اس کا اصل مطلب کیا ہے ابھی تو چونکہ مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے ابھی کشمکش کے اور کشاکش کے اور مقابلے کے اور تصادم کی بڑے سخت مراہل آ رہے ہیں چونکہ تمہارا سب سے پہلا جو محاذ ہے وہ تو کفارِ بکہ کی خلاف ہے سب سے بڑھ کر وہی آئیں گے تم پر حملے کریں گے جنگیں ہوں گی تو فوری طور پر یہ جو آستین کے ساپ ہیں ان کو ابھی چھیڑوں مت جب تک یہ پڑے رہے ہیں دورمنٹ انہیں پڑا رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا یہاں یوں سمجھئے کہ یہ حکم دیا رہا ہے فی الحال فی الحال انہیں چھیڑوں مت ان کے طرزِ عمل کے بارے میں زیادہ توجہ نہ دو فعفو معاف کرتے رہو درگزر کرتے رہو اور وصفہوں کہتے ہیں صفحہ کہتے ہیں ایک طرف کا یہ صفحہ ہے یہ ورق ہے صرفِ نظر کر لینا دیکھا اندیکھا کر لینا نظر انداز کر دینا حتی یاتی اللہ بعمری یا تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے ایک وقت آئے گا کہ پھر مسلمانوں کو غلبہ آخری حاصل ہو جائے گا اور جب جو یہ باہر کے دشمن ہیں ان سے تم نبٹ لوگے پھر یہ کہ ان اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی تمہیں آبازہ بھی دی جائے گی کہ ان کو بھی ان کے کیفرے کردار تک پہنچا دو اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرِ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَاقِيمُوا صَلَاةَ وَعَاتُوا زَكَاةُ نماز قائم رکھو زکاة دیتے رہو وَمَا تُقَدِّمُوا لِعَلْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِنْ تَحْدِدُوهُ اِنْدَ اللَّهِ اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے بھلائی میں سے اپنے لئے آگے بھیجو گے کوئی مال خرچ کر رہے ہو تو خرچ کہاں ہو گیا وہ تو اللہ کے ہاں ڈیپوزٹ ہو گیا جمع ہو گیا تو دیوائن بینک کے اندر وَمَا تُقَدِّمُوا لِعَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِنْ تَجَدُوهُ اِنَّ اللَّهُ اسے اللہ کے پاس پاؤ گیا اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے وَقَالُوا لَيَّتْ خُلَى الجَنَّةَ اِلَّا مَنْ قَانَ حُودًا اَوْ نَسَارًا اب دیکھئے جب یہ نئی امت اب تشکیل پا رہی ہے تو یہودی اور نصرانی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے انہوں نے کہنا یہ شروع کیا وَقَالُوا لَيَّتْ خُلَى الجَنَّةَ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں اِلَّا مَنْ قَانَ حُودًا اَوْ نَسَارًا سوائے اس کے جو یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے اہلِ حدیث کے مقابلے میں جیوبندی بریلوی جمع ہو جائیں چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ان کا بیر ہے وہ اپنی جگہ ہے اسی طریقے سے اہلِ تشیعوں کے مقابلے میں شاید اور جو جو ہے اہلِ سمود کے لوگ جمع ہو جائیں تو ایک قومن اینمی جب آ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے اپنے اندر بڑی کنٹرلیکشنز ہیں وہ پھر ایک متحدہ محاص بناتے ہیں وَقَالُ لَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ قَانَ حُودًا اُوْ نَسَارًا تِلْكَ آمَانِيُّهُمْ جیلس دوبارہ آگیا یہ ان کی خواہشات ہیں منگھڑت خیالات ہیں ان کی وشفل تھنکنگ ہیں قُلْ هَاتُ وَبُرْحَانَكُ مِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ کہو ان سے لاؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو دلیل کتاب سے لاؤ کہیں تورات میں لکھا ہے یہ کہیں یہ انجیل میں لکھا ہے جو تورات اور جو انجیل تمہارے پاس ہے اسی میں سے دکھا دو کہ یہ لکھا ہوا کہیں لکھا ہوا نہیں اب یہاں پر وہ یونیورسل ٹرو تھا رہا ہے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ کیوں نہیں ہر وہ شخص کے جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو اس کا رویہ صدق پر سچائی پر حسنِ قردار پر ممنی سر کا جھکانا منافقانا نہ ہو جذوی نہ ہو کہ کچھ مانا کچھ نہیں مانا بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ عَجْرُهُ إِنَّ رَبِّهِ تو اس کے لیے اس کا عجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَعْسَنُونَ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ حضن سے دوچار ہوں گے یہ دوسری آیت ہے جس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ایمان بلرسالت ضروری نہیں اب دیکھئے اس کا جواب وہی ہوگا نمبر ایک تو یہ ہر جگہ پر ساری چیزیں بیان نہیں کی جائے کرتی کوئی چیز کہیں بیان کی گئی کوئی کہیں بیان کی گئی ہے کتاب کو لینا ہے تو پوری کو پوری ایک کتاب کی حیثیت سے دوسرا یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ اکرام جو ہے جو دو بریکٹس کے مابین آ رہا ہے اس میں پہلے سے ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُمُصَدِّقَا لِمَا بَاكُمْ تو وہ تو ضرب کھا رہی ہے اس پورے کے پورے مضامین کے سلسلے سے جو ان دو بریکٹوں کے درمیان آ رہا ہے اب دیکھئے ایک طرف تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا نسلانی ہو اب عمل کیا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَحْسَتِ النَّسَارَا عَلَىٰ شَيْء یہودی کہتے ہیں نسارہ کی کوئی حیثیت نہیں کوئی بنیاد نہیں کوئی جڑ نہیں وَقَالَتِ النَّسَارَا لَحْسَتِ النَّسَارَا عَلَىٰ شَيْء اور نسارہ کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں بے بنیاد لوگ ہیں کوئی حقیقت ان کی حقانیت ہے وہم یقلون الکتاب اور مزہ یہ ہے کہ دونوں ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اول ٹیسٹیمنٹ تو مشترک ہیں یہودیوں میں اور عیسائیوں میں یہ بہت اہم نکتہ ہے اور جدید عیسائیت میں جو ایک بہت بڑی طاقت اُبھر رہی ہے امریکہ میں وہ وہ ہے کہ جو یہ عیسائیت کو جیوڈائز کر رہی ہے کیونکہ رومن کیتھلک مدرب جو تھا اس نے تو چونکہ گویا کہ سارا رشتہ توڑ لیا تھا بائبل سے سارا اختیار ٹوپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا لیکن پروٹیسٹنس نے پھر بائبل کو قبول کیا اب اس کی منطقی انتہائی ہے کہ اول ٹیسٹیمنٹ کے اوپر بھی اب ان کی توجہ ہو رہی ہے کیا آخریہ بھی تو ہم مانتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے اور اس میں جو کچھ بھی کہا ہے اس کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں تو حال ہی میں ہم نے جو ایک سیمینار کیا تھا امریکہ میں جس میں ایک یہودی عالم بھی آئے تھے ایک عیسائی بھی آئے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے بھی ہمارے ایک ساتھی بلال کوشن نے بات کی تھی تو وہاں ایک یہودی عالم نے کہا کہ اس وقت اسرائیل کو اور سب سے بڑی سپورٹ جو مل رہی ہے وہ ان عیسائیوں سے مل رہی ہے امریکہ میں سے کہ جو اس وقت ایمینجلس کہلاتے ہیں وہاں پر اور جو ایک بہت فرقہ بلکر اوبر رہے ہیں بہرحال یہ ان کا ترضی عبل ہے وَهُنْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ اور وہ دونوں کے دونوں کتاب کے پڑھنے والے ہیں قَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِسْلَ قَوْلِهِمْ اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے انہی کسی بات کہی تھی یعنی یہ اشارہ ہے مشرقین مکہ کی طرف فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا قَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ تو اللہ تعالی فیصلہ کر دے گا ان کے ماں بین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں کئی اختلاف کر رہے تھے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ مَنَا مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْجُسْكَرَ فِي حَسْبُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا اب دیکھئے یہاں جو بخلی آئی آیات آ رہی ہیں تو اگرچہ خطاب تو ہے وہ بریکٹس کے معبین خطاب میں بنی اسرائیل لیکن اب یہاں کچھ ریفرنسز اہل مکہ کی طرح شروع ہو گئے ہیں اور اس کے بعد سے حضرت ابراہیم کا تذکر آئے گا پھر تحویل قبلہ کا ذکر آئے گا تحویل قبلہ میں ظاہر بات ہے کہ وہ قبلہ جو ہے وہ مشرقین بکہ کے قبضے میں تھا اس وقت اس حوالے سے ویلیونٹ کچھ مدامین جو ہے اس کی تمہید بانگی جا رہی ہے یہ ساری تمہید ہے جو آگے آنے والا مضمون ہے تحویل قبلہ جو علامت تھی اس بات کی کہ اب وہ سابقہ امت مسلمہ معذول کر دی گئی اور نئی امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر نصب کر دی گئی انسٹال کر دی گئی اس کے حوالے سے جو مسئلے اٹھیں گے اسی لئے قال اللہ جنہ لا یعلمونہ مثل قولہ میں نے ارز کیا کہ یہ مشرقین مکہ کی طرف اشارہ ہے ومن اظلم ممن منع مساجل اللہ انسکرہ فی حسموہو اس سے بڑھ کر ظالم قول ہوگا جو اللہ تعالی کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ وہ اس میں اس کا نام لے سکے چونکہ مشرقین مکہ نے مسلمانوں کو محروم کر دیا تھا حرم سے اب وہاں جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی سن چھے میں حضور گئے بھی ہیں تبیہ یہ کہ صلح حدیبیہ ہو گئی واپس آنا پڑا عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ملی سن سات میں پھر ہوا ہے تو یہ سات برس بہت شاہ گدرے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر اب یہاں ذکر ہو رہا ہے ان کا قریش کا اور وہ اس کی تخریب میں لگے ہوئے ہیں یہ خراب تخریب تخریب جیسی سے بنا ہے یہ تخریب دو طرح کی ہوتی ہے ایک ظاہری تخریب ہوتی ہے کسی مسجد کو گرا دینا اور ایک ظاہری نہیں باطنی معنوی ہوتی ہے وہ جو تخریب ہے وہ یہ ہے کہ توہید کی بجائے اسے شرک کارنا بنا دیا ہے وہ تو دنیا کے متقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاس ماں ہیں وہ پاس ماں ہمارا تین سو ساٹھ مترخ دیے گئے اس گھر میں لاکر جو ابراہیم نے تعبیر کیا تھا توہید خالص کے لیے وَسَعَفِي خَرَابِهَا یہ لفظہ نور کر لیجئے یہ ایک حدیث پہ بھی آیا ہے بڑی دلدوز حدیث ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں حضور نے فرمایا یوشکو اہیاتی آل الناس زمانو اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا اب گنتے جائیے لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ الْرَسْمُهُ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ الْلَّا رَسْمُهُ قرآن میں سے اس کے رسو رسم الخط الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا اسی کی اللہ تعالی نے زمانت دی ہے یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی مساجدہم آمیرت انہوں کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْحُدَى ہدایت سے خالی ہو جائیں گے یہ خراب کے لفظ سے یہ خراب من الْحُدَى وَعُلَمَاهُمْ شَرُّ الْنَاسِ تَحْتَ دِیمِ السَّمَا اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بترین انسان ہیں مِنْ عِنْدِهِمْ تَخُرُدُ فِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعُودُ فتنہ انہی کے اندر سے برامد ہوگا انہی میں گھس جائے گا یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی مخالفت جنگ و جدال بڑھتانہ اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بڑھکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دیں یہی ان کا کام رہ جائے گا آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اقصریت اس قیفیت سے دوچار ہو چکی ہے جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتا یہ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا اسلام میں کوئی پیشوائیت نہیں اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں اسلام میں کوئی برہمنظم نہیں اسلام تو ایک کھلا ہر شخص کتاب اللہ پڑھے ہر شخص عربی سیکھے ہر شخص کو امامت کے قابل ہونا چاہیے ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے ہر شخص اپنے والد کا جنادہ خود پڑھے یہ جو ہم نے پیشہ بنا دیا ہے اور پھر انہیں پیسے دیتے ظاہر بات تھے کہ پھر اس پیشے کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں رکھئے نہ فرہاد کو نہ پھر تو پیشہ میں تو جو کچھ پیشہ ورانہ چشمکیں ہوتی ہیں اور جو خباستیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح ہے کہ علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی علماء حق بھی ہیں لیکن کسی کے باتے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ علماء حقانی میں سے اور یہ علماء اسر میں سے ہیں باقی یہ صحیح بات ہے کہ اکثریت ادھر جا چکی ہے ورنہ امت کا بیڑا غرق نہ ہوتا سیدھی سیدھی بات یہ بیڑا غرق ہوا ہوا ہے تو آخر کوئی سبب ہے ایسے لوگوں کو تو سوائے اس کے ان کا کوئی مقام نہیں ہے کہ انہیں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس میں یعنی اللہ کی مسجدوں میں مگر خوف صدا ہو کر در کر لہم فی الدنیا خزیون ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِلَةِ عَزَابُ الْعَظِيمِ اور آخرت میں ان کے لئے عذاب عظیم ہے وَلِلَّهِ الْمَشْتِقُ وَالْمَغْرِبِ اب دیکھئے تمہید ہو رہی ہے تہمیل قبلہ کے لئے اب ظاہر بات ہے کہ بڑی حساس جو ہے وہ ایک کیفیت تھی یہ تو یروشلم کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی تو اس حوالے سے یہ قبلہ بدلہ دو دفعہ بدلہ ہے قبلہ پہلے آکے مدینہ میں حضور نے یروشلم کی طرف سولہ مہینے نماز پڑھی اور پھر تہویل قبلہ ہوا تو اب اس میں کئی امتحان ہو گئے وہ آگے آ جائے گا لیکن اس کی تمہید بانی جا رہی ہے لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں یعنی اگر ہم رفت کرتے ہیں مغرب کی طرف تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ مغرب میں ہے بعض اللہ اللہ تو جہد سے مقام سے ماورا ماورا وراؤ الورا یہ تو یہ ہے کہ ایک یقصانیت پیدا کرنے کے لئے اجتماعی ربی دینے کے لئے ایک چیز کو قبلہ بنا دیا علامت ہے غالب میں ٹھیک کہا ہے قبلے کو اہل نظر قبلہ نمہ کہتے ہیں قبلہ جو ہے وہ مسجود تو نہیں ہے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نمہ کہتے ہیں جہدر بھی تم رخ کروگے وہ اللہ ہی کروخ ہے یقین اللہ بہت مستت والا ہے بہت مستت والا ہے وہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے اور علیم ہے ہر شئے کا جاننے والا ہے دیکھیں یہاں یہ آیت کہہ کے اب چھوڑ دیا مسئلہ اگلے مسئلہ پر آگئے آگے آپ کو بتا چلے گا کہ یہ در حقیقت ایک تمہید باندھی جا رہی ہے تحویل قبلہ کے لئے وَقَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَا اور ان میں وہ بھی ہیں اب ظاہر بات ہیں یہاں پھر اشارہ ہو رہا ہے وہ اہل مکہ کی طرف جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اولاد اپنے لئے اختیار کی یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں نصارہ کہتے تھے کہ حضرتِ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں اور یہوریوں کا بھی یہ گروہ ایسا تھا جو حضرتِ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا بَلْ لَهُ مَا فِسْتَ مَاوَاتِ وَالْلَرْتِ نہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی بلکیت ہے سب مخلوق ہیں مملوق ہیں خالق اور مالک صرف وہ ہیں قُلُّ لَهُ قَانِتُون اور سب کے سب اس کے فرمابردار ہیں بڑے سے بڑا رسول بڑے سے بڑا ولی بڑے سے بڑا فرشتہ بڑے سے بڑے اجرامِ سباویہ سب کلُّ لَهُ قَانِتُون بَلِيُّ وَالْسَبَاوَاتِ وَالْلَرْتِ وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی شہ کے یہ ابداع اور خلق ان میں فرق ہے ابداع خلق شاہ ولی اللہ جہلوی نے حجت اللہ البالغہ کا جو پہتا چپٹر ہے اس کو یہی تین عنوان دیئے ہیں اللہ تعالیٰ کے افعال دنیا جی طور پر تین ہیں ابداع خلق تدبیر ابداع ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں کریئیشن ایکس نہیں لو آدم محض سے کچھ بنا دیا کچھ نہیں تھا بنا دیا تُلْفَ یا کُو یہ ابداع ہے خلق ہے اب ایک چیز سے دوسری چیز بنانا گارے سے انسان بنایا یہ تخلیق ہے آگ سے جن بنا یہ تخلیق ہے نور سے فرشتے بنا یہ تخلیق ہے تو ابداع بدی بدی وہ ہے کہ جس نے نئی چیز اس لئے بدعت ہمارے ہاں کہلاتی ہے وہ شے جو دین میں نہیں تھی اور خام خال آکے شامل کر دی گئی اس کی کوئی جرم بنیاد دین میں نہیں ہے وہ بدعت ہیں اس سے یہ لفظ بدیر السماوات واللوط وَإِذَا قَضَ عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُكُنْ فَيَقُونَ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُقَلِّمُنَ اللَّهُ وَتَعْتِينَ آَيَا اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے یہاں پھر وہی مشرقین مکہ کی طرف فروع سخون ہے کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ اور کیوں نہیں کوئی لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی یہ میں ارز کر چکا ہوں یہ مضمون جو ہے کہ ان کا بطالبہ تھا بہت شدد کے ساتھ کیونکہ موجزے ویسے ہی دکھاؤ جیسے تم کہتے ہو کہ عیسیٰ نے دکھائے تھے موسیٰ نے دکھائے تھے تو ہمارے یہ بطالبے پورے کردوں ہم مان لیں گے یہ ذکر آئے گا سورہ انعام میں اور پھر سورہ من اسرائیم قَذَالَكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اسْلَقَوْلِهِمْ اسی طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے آئیتیں وہ بھی کہتے رہے تشابہت قلوبہم ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے ہیں قَدْ بَيَّنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يُقِنُونَ اور ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نظیر بنا کر بنیادی حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ اہل حق کو بشارت دیں فَرَوْحُنْ وَرَيْحَانْ وَجَنَّةٌ عَيِّمٌ فَسَلَامٌ لَكَ بِنْ اَسْحَابِ الْيَمِينَ یہ بشارت دیجئے اور جو غلط راستے پر جائیں کفر کریں منافقیت میں مرتلا ہوں ملہد ہوں اور بدعملی کریں ان کو آپ خبردار کر دیجئے کہ جہنم ان کے لیے تیار کر دی گئی ہے آپ کا کام دعوت ہے ابلاغ ہے تبلیغ ہے نصیحت ہے وَلَا تُسْعَلُواْ اَنْ اَسْحَابِ الْجَحِينَ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں کہ اے محمد یہ کیوں جہنم میں پہنچ گئے ہم نے تمہیں بھیجا تھا تمہارے ہوتے ہوئے یہ جہنمی کیوں ہو گئے نہیں یہ آپ کی ذبہ داری نہیں ہے کون جنت میں جانا چاہتا ہے کون جہنم میں جانا چاہتا ہے یہ آدمی کا اپنا فیصلہ ہے کوئی اشتباہ نہ ہو بلکل مبرہن ہو جائے بس یہ ذمہ داری آپ کی ہے اس سے زیادہ نہیں یہ مسئولیت جو ہوتی ہے انسان اگر اپنی اصل مسئولیت سے زیادہ ذمہ داری اپنے سر پر ڈال لے تو اس سے بھی بہت بڑی بڑی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کا جو انتذکرہ ہو رہا ہے بڑی گمراہی تو معاذ اللہ وہ تو ہمارے حوالے سے ہوتی ہے ہمارے ہاں کی بہت سی جماعتیں اسی طرح کی غلطیوں کی وجہ سے وہ غلط راستوں پر پڑ گئی پوری پوری تحریکیں برباد ہو گئی لیکن یہاں بھی حضور کا معاملہ کیا ہو رہا تھا کہ حضور چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ علماء یہود ہی مان لے آئیں بہرحال حضور کے دل میں رغبت آخر مکہ میں آپ تھے تو دعائیں مانتے تھے اے اللہ عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دیں تو اسی طرح کے دعا آپ نے کی ہوگی فرمایا اے نبی کسی مغالطے بنا رہیے ہرگز لازی نہیں ہوگے آپ سے نہ یہ یہودی اور نہ نصرانی جب تک کہ آپ پیرنی نہ کریں اُن کی بلدت کی لہذا امید ملقطے کر لیجئے اس لئے کہ زیادہ امید ہو تو مایوسی ہو جاتی اقبال نے بہت خوب کہا ہے بندہ مومن کے بارے میں جس کی امیدیں قلیل جس کے مقاصد جلیل مقصد موچا لیکن امید قلیل رکھیے اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا نہیں چاہے گا تو میرا کام تو اپنی حد تک اپنا فرض ادا کر دینا ہے اس سے زیادہ کی جو ہے خواہش اپنے دل میں پالیں گے کسی اجلت پسندی میں گرفتار ہو جائیں گے کہیں دائیں بائیں حق اور کرک کے ذریعے سے کہیں پہنچنے کی کوہش کریں گے اور اپنے آپ کو بھی برباد کریں گے لَن تَغْدَا أَنكَلْ يَهُودَ وَلَى النَّصَارَ وَحَتَّى تَطَبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّهُدَى اللَّهِهُ وَالْهُدَى کہہ دیجئے دیکھو ہدایت تو ہے اللہ کی ہدایت وَلَئِنِ تَبَعْتَوَاهُمْ وَرَنَبِي آپ بھی کان کھول کر سننے اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی یہاں ہم جوڑ دیں گے الفاغ بلفرض بلفرض بفرض محال اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ کچھ چلو لے دو کر معاملہ کرلو کچھ ان کی بات مانو کچھ اپنی بات منوالو یہ مکہ میں بھی قرحش کی طرف سے بھی آیا تھا کہ کچھ اپنی بات منوالی جئے کچھ ہماری بات کیجئے اب جائے بات پر کہ یہاں اب یہود کے ساتھ نہیں معاملہ ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَهْوَاهُمْ بَعْدَرْنَزِي جَعَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور اگر بفرض محال آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو نہیں ہوگا کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں آپ کے لئے کوئی بددگار یا حمایتی معذ اللہ معذ اللہ حق کی تلوار بڑی ننگی ہے اور یہاں اللہ کا عدل یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے نہ امت سے امت کی طرف بدلے گا قوم کسی قوم سے ایک معاملہ کسی دوسری قوم سے کوئی اور معاملہ نہیں اللہ کے اصول ہیں اللہ کے قوانین ہیں اس کی فطرت ہے فطرت اللہ اللہ تی فطر الناس علیہا پھر یہ کہ اس کی سنت ہے لنتجد لسنت اللہ تحویلا ولنتجد لسنت اللہ تبدیلا الذین آتیناہم الكتاب ویطلونہو حق کا تلاوت ہے وہ لوگ کے جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اس پر میں نے اپنے کتاب چیے میں بحث کی ہے تلاوت کا اصل حق کیا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نہ بھی کتاب چاہا ہم یہاں پہ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن ایک بات جان لی ہو جائے کہ تلاوت کا رفض جو قرآن کے لیے قرآن نے اختیار کیا یہ بڑا ذو معنیین ہے تلا یتلو ہم اسے بھی کہتے ہیں پڑھنا اور تلا یتلو کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا سورج کے بعد پیچھے آتا ہے چاند تو یتلو کے معنی کیا ہے وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا بات لوگوں کو جگہ ہوگا اولیوں کی چلتی ہے ساتھ ساتھ وہ بچارے یہ زیادہ ماہر نہیں ہیں تو تاکہ نگاہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے ایک سطر سے دوسری سطر پر نہ پہنچ جائیں اولی بھی ساتھ ساتھ پھیرتے تو فالوینگ دی ٹیسٹ لیکن اس تلاوت کا اصل حق کیا ہوگا جب آپ اس کتاب کو فالو کریں اسے اپنا امام بنائیں اس کے پیچھے چلیں اس کا اتباہ کریں اس کی پیرمی کریں جس کی دعا ہم کرتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا تو اللہ تو بنائے گا ہمارا امام اس کو اسی وجہ ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اس کتاب کی پیچھے چلیں گے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کریں اور اس کی پیروی بھی کریں وہی ہیں جو اس پر امام رکھتے ہیں جو نہ تلاوت کا حق رکھتے ہو ادا کریں نہ پیروی کریں وہ دعوی کریں کہ ہمارا ایمان ہے تورات پر اور کتاب پر تو یہ دعوی جو ہے جھوٹا دعوی ہے میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں مَا آمَنَ بِالْقُرَانِ مَنِسْتَحَلَّ مَحَارِ مَهُوْ جس جس نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لئے حلال کر لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں مَمَنْ يَقْفُرْ مَحِی فَاُلَاِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے اب وہ بریکٹ بند ہو رہی ہے وہ آیت کے جو چھتے رکوع کے شروع میں آئی تھی دوبارہ آگئی جوں کی توں یا بَنِ اسرائی لَذْكُرُوا نِعْمَتِي اللَّتِي أَنَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَبَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِي یہ ترتیب ذہن میں رکھی ہے اور دوسری آیت بھی جو صرف یہ ہے کہ ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے بریکٹ یوں بناتے ہیں تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے تو اسی طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ دوسری آیت کی ترتیب تھوڑی سی بدل دی درمیانی اور وہ بھی درمیان میں چونچ والا معاملہ جو ہوتا ہے وَتَّقُوا يَوْمَلْ لَا تَجْزِي نَفْسٌ نَفْسٍ شَيَعَ یہ تو جو کہتو وہی ہے لڑو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آسکے گی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وہاں کیا تھا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ یہاں کی آیا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ نہ اس سے کوئی فریا قبول کیا جائے گا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ یہ شفاعت بعد میں لے آئے عدل پہلے لے آئے وہاں شفاعت پہلے ہے عدل بعد میں بس یہ تبدیلی ہے وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور یہ پھر جو کہتو وہی جو پہلی آیت میں تھا جو چھتے رقوع کی دوسری آیت ختم ہوئی نہیں انہیں کوئی بدب مل سکے گی یہ جو حصہ تھا جو تقریباً دس رقوع پر مشتمل تھا سورہ بقرہ کے اٹھارہ رقوع جن میں روح سخن ہے سابقہ عمت مسلمہ کی طرف چار رقوع بڑے عموم کے حامل تھے لیکن بین السطور وہاں بھی اشارے موجود تھے روح سخن جو تھا وہ بلی اسرائیل کی طرف دس رقوع میں سراحت کے ساتھ ساری گفتروں ہی سے ہے اللہ یہ کہ ایک جگہ مسلمانوں سے خطاب کر لیا کچھ آخر میں اہل مکہ کا تذکرہ بھی ہو گیا اب اس کے بعد ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بات سمجھ گیجئے کہ کیا وجہ ہے اس کے دیکھئے حضرت ابراہیم کی دسل کی یہ دو شاخیں چلی ویسے تو تین ہیں عام طور پر لوگوں کے علم میں ہے کہ دو بیویاں تھیں حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے بڑے تھے حضرت سارہ سے حضرت اسحاق ان کے بیٹے یعقوب یعقوب کے بارہ بیٹے بری اسرائی حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم میں آباد کیا آخرانہ کامہ کے پاس لاکر بیوادن غیر زیدرعن تو وہاں یہ جو ہے نسل چلی لیکن نبوت جو ہے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کو تو ملی اس کے بعد نسلسل یوں سمجھ یہ کہ تقریباً تین ہزار کا فصل ہے سالوں کا کہ کوئی نبوت اس شاخ میں نہیں آئی نبوت کا سزرہ چلا دوسری شاخ میں حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت یوسف چلتے جائیے اور پھر حضرت موسیٰ اور حارم سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ تک چودہ سو برس مسلسل اگرچہ تیسری شاخ بھی تھی منو قطورہ کہلاتے ہیں تیسری اہلیات کی تھی قطورہ بری قطورہ میں سے ان کی اولاد بڑی کثیر تھی ان میں سے ایک بدین تھے مدین یا بدیان ان میں حضرت شعیب کی بیست ہوئی تھی حضرت شعیب بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں لیکن بنی بھی دیان میں سے بہرحال اب چونکہ حضور کی بیست ہوئی بنی اسماعیل میں ادھر بنی اسرائیل ہیں ان سے یہ خطاب ہو رہا ہے سابقہ امت مسلمہ اور اب یہ امامت الناس منتقل ہونے والی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو تو اب اگر اس انتقال کے وقت نقل اگر وہ جو کومن فیکٹر ہے اس کا تذکرہ کیا جائے تو بات آسان ہو جائے گی ابراہیم ہی تو جدہ امجد ہے نا تمہارے تم یاکوب کی اولاد ہو ٹھیک ہے لیکن یاکوب کس کے بیٹے تھے عساق کس کے بیٹے تھے ابراہیم کی تو یہ دوسری نسل میں تو ابراہیم ہی کی ہے اس حوالے سے ان کے لیے سہل بنایا جا رہا ہے کہ بات کو سمجھو یہ صرف یہ ہے کہ دو پلیڑی اوپر جا کے مل گئے اور لالہ کھٹ سجا اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اسے اب مرکز بنانا ہے اہل توحید کا لہٰذا یہ ساری گفتگو اب شروع ہو رہی ہے چار رکوع اب وہ ہیں پندر میں سے شروع ہو کر اٹھانے تک جن کا اصل مضمون ہے تحویل قبلہ اور درائیات کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں بھی میرا کتاب چاہے حضرت ابراہیم کی شخصیت پر حج اور عدل اظہار ان کی اصل روح اور اس میں ایک تحریر ہے ایک تقریر ہے جو تحریر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے کہ کیسے کیسے امتحاد آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فاطمہم اب یہ ایک جملے میں ایک پوری داستان ہے اس نے ان سب کو پورا کیا سب میں پاس ہو گیا ہر امتحان سے کامیابی کے ساتھ with flying colors ہر امتحان سے نکلے ہیں قال انی جائلک لناس اماما تب ہم نے کہا اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں قالا وَمِن ذُرِّيَتِ انہوں نے کہا میری نسل کے معلے میں بھی یہ معدہ ہے کی نہیں قالا لَا يَنَالُ عَحْدِ الظَّالِمِينَ فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا مطلب کیا ہوا کہ تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوگے نیک ہوگے سیدھے راستے پر چلیں گے ان سے ہمارا وعدہ ہے لیکن نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری نسل میں سے لازمان وہ اس وعدے کا مستاخ بن جائے وَإِسْ جَعْنَلْ بَيْتَ مَسَابَةً لِّنَّا سِوَا أَمْنَا اور یاد کرو جبکہ ہم نے گھر کو اپنے گھر کو بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے زیارت کی جگہ لوٹ کے آلے لوٹ لوٹ کر آؤ حج کرو مَسَابَةً لِّنَّا سِوَا أَمْنَا اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا وَتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مَسَلَّا اور ہم نے حکم دیا کہ مقامِ عبراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو آج کل تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقامِ عبراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے بلکہ اصل میں وہ تو پوری جگہ جو تھی وہ مقامِ عبراہیم عزتِ عبراہیم وہاں آباد ہوئے تھے لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہے جو آیات پختہ ہیں اس کے بارے میں کہ یہ جس طریقے سے حجرِ اسوط جنت سے آیا ہے ایسے ہی یہ بھی ایک پتھر تھا کہ جو جنت سے لایا گیا حضرتِ عبراہیم کے لیے جب وہ تعمیر کر رہے تھے کوئی اور ذرائع تو ابھی تھے ہی نہیں اس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے اور یہ پتھر ہی اونچا ہوتا جاتا تھا خود اب جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی ہے تو اس کے لیے یہ پتھر اونچا ہوتا تھا وہ پتھر ہے جو مقامِ عبراہیم اب بھی محفوظ ہے اور وہاں پر پھر تواف کر کے کعبے کا مکمل پھر اس کے آج پاس جو ہے دو رکت جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے نماز اور ہم نے اہد لے لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم دونوں ہمارے اس گھر کو بیتیا میرے اس گھر کو پاک رکھو اب یہ تطہیر بھی دونوں طرح کی ہوگی ظاہری صفائی بھی ہو گند نہ ہو تاکہ ظاہر آئے تو ان کے دلوں میں کچھ جو قدورت پیدا نہ ہو کوفت نہ ہو کھلی فضا ہو صاف رکھو اور تطہیر بات نہیں وہاں توحید کا چرچہ ہو کوئی اور کفر اور شرک جو ہے وہ نہ آنے پائے انتہیرا بیتیا لطوائفین والعاکفین تواف کرنے والوں کے لئے اعتقاف کرنے والوں کے لئے ورکعی سجود اور رکوع سجود کرنے والوں کے لئے وَإِسْقَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَلْ حَذَا بَلَدًا آمِنَا وَرْزُقَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور یاد کرو جبکہ ابراہیم نے کہا تھا اے میرے پرودگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے اور اس کے لہنے والوں اس کے یہاں آباد ہونے والوں کو یعنی بن اسماعیل کے لئے ان کو رزق اتا فرما میووں کا اور پھلوں کا مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اب یہاں حضرت ابراہیم فد رک گئے کہ میں اپنی ساری اولاد کے لئے یہ دعا نہ کرو اس لئے کہ وہاں روک دیا گیا تھا لَا يَنَعْلُ عَدِ الظَّالِمِينَ تو جو بھی ان میں سے ایمان اور عمل سالے والے ہوں اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہم کہیں گے عدرہ شفقت مسکراتے ہوئے گویا کہ فرمایا کہ ابراہیم قَالَ وَمَنْ كَفَرَ تمہاری اولاد مجھے جو کفر کرے گا فَأُمَتْتِهُ قَلِيلًا اس کو بھی میں دنیا کا سازو سامان تو دوں گا امامت میں شامل نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ دنیاوی طور پر مال و مطا جو ہے وہ اُن کو بھی میں دوں گا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتْتِهُ قَلِيلًا سُمَّ اسْطَرُّهُ الْعَذَابِ النَّارِ ہاں پھر اسے کشاں کشاں لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف وَبِسَ الْمَصِیبِ اور وہ بہت ہی بری جگہیں لوٹنے کی وَإِذْ يَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ بِالْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلًا اور یاد کرو جبکہ عبراہیم اٹھا رہے تھے ہمارے گھر کی بنیادوں کو اور اسماعیل باپ بیٹا دونوں لگے ہوئے تھے یہاں لفظ جو قوائد آیا ہے اس کو لوٹ کیجئے قوائد قائدے کی جمع ہے اور یہ بنیادوں کو کہا جاتا ہے اور اس میں اشارہ ہے حضرتِ عبراہیم اصل میمار اور بانی نہیں ہے کعبہ کے کعبہ بنایا ہے حضرتِ آدم نے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَذَعْ لِلنَّاسِ لَلَّذِيبِ مَكَّةَ پہلا گھر اب کیسے ممکن تھا حضرتِ آدم علیہ السلام کی زمانے سے دیکھ کر اور حضرتِ عبراہیم تک کموں بیش جو ہے چار ہزار برس ہے آم اندازہ جو ہے تورات کا اگر آپ لگائیں تو کوئی مستد نہیں بری ہوگی یہ پہلا گھر ہے پہلا وہ گھر خدا کا تو اس کی بنیادیں رہ گئی تھی باقی وہ امتدادِ زمانہ سے اور چونکہ یہ سلام کا راستہ تھا سلام کی وجہ سے وہ سب جہد دیواریں بہ گئی تھی صرف بنیادیں تھی ان بنیادوں کو پھر وَذْ بَوَّا نَعْ لِبْرَاهِينَ مَكَّةَ یہ سورہ حج میں جا کر مضمون تفصیل سے آئے گا ہم میں آئے گا کہتا ہوں آ چکا ہے حقیقت کے اعتبار سے اس لیے کہ یہ ساری بکی صورتیں ہیں جو نازل ہو چکی ہیں سورہ بقرہ سے بہت پہلے تو جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو دعائیں مانگ رہے تھے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَن تَسْمِعُ لَعْلِهِمَ اے رب ہمارے ہماری اس کوشش کو ہماری اس مشقت کو محنت کو قبول فرماؤ بھار گھر بنا رہے ہیں پتھر اٹھا اٹھا کر لہ رہے ہیں حضرت اسمائی کی عمر اِنَّكَ أَن تَسْمِعُ لَعْلِهِمَ اے رب ہمارے ہماری اس کوشش کو شرف قبول عطا فرماؤ یقین انتو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے رَبَّنَا بَجَعَ اللَّهِمُ اس لے میں نے لکھ اور اے رب ہمارے ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ نوٹ کیجئے ابراہیم کہہ رہے ہیں تو میں اور آپ اگر مطمئن ہو جائیں تو میری موت لازمان حق پر ہوگی تو بہت بڑا دھوکا ہے درتے رہنا چاہیے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے رَبَّنَا بَجَعَ اللَّهِمُ اس لِمَا اِنَا لَكَ اے لَا ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ وَمِن ذُرِّيَتِنَا اُمَّتَا مُسْلِمَتَا لَكَ اور ہم دونوں کی نسل میں سے اٹھائی و برپا کی جو ایک امت جو تیری فرما بردار امت ہو وَعَرِنَا مَنَاسِكَ نَا اور اے پروردگار تیرا گھر تو ہم نے یہ بنا دیا اب اس کے جو رسومات ہیں وہ ہمیں سکھا جو مناسی کے حج ہیں عَرِنَا مَنَاسِكَ نَا اب کیسے حج کریں کیا عداب ہوں گے تواف کیسے ہوگا کیا کریں گے وَتُبَعَ لَيْنَا اور ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرما اِنَّكَ أَنْتَتَوَّابُ الرَّحِيمِ یقیناً تو ہی ہے بہت ہی زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا رَبَّنَا وَبَاسْرِهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ اور اے ہمارے پروردگار ہماری اس نسل میں اب کیونکہ ہماری نسل مراد ہے بنی اسمائیل بنی اسرائیل اسمائیل کی نسل میں سے تو نہیں ہے یہاں دونوں کی نسل سے مراد ہے تو وہ بنی اسمائیل ہماری اس نسل میں اٹھائیو ایک رسول انہی میں سے باہر کا نہ ہو کوئی مغایرت کا آج نبیت کا پردہ ہائل نہ ہو وہ کیا کرے يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور صرف سنائے نہیں تعلیم دے انہیں کتاب اور حکمت کی صرف سنا دینا تو بہت آسان کام ہے سکھانا تعلیم دینا دلوں میں بیٹھانا اور حکمت وَيُزَكِّهِمْ اور ان کو پاک کرے ان کا تسکیہ کرے ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب واقعی نہ رہنے دیں اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِينَ یقیناً پروردگار تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّلَّةِ اِبْرَاہِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَا نَفْسَهُ اور ایسا شف کون سا ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے مو موڑے یہ رغبت کا نظر بھی زمان میں دونوں طرف جاتا ہے رغبہ الہ کسی شئے کی طرف رغبت ہونا محبت ہونا محبت ہونا محبت ہونا اور رغبہ ال کسی شئے سے متنفر ہونا کسی شئے سے عبا کرنا اس کو چھوڑ جینا وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّلَّةِ اِبْرَاہِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَا نَفْسَهُ سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو اور کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے مو موڑے بَلَقَلْ اصْتَفَائِنَاهُ فِي الدُنْيَا اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی پسند کر لیا تھا چن لیا تھا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِنَا بِنَ الصَّالِحِينَ اور یقینا آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے اس قَالَ لَهُ رَبَّهُ أَسْلِمْ قَالَ اسْلَمْ تِذْرَبِّ الْعَالَمِينَ جب جب کہا اس سے اس کے پرمردگار نے کہ مانو میرا حکم اس نے کہا پرمردگار قبول ہے تھی راہو یہاں تک کہ زبا کرو بیٹے کو حاضر یہ آخری انتحان تھا آخر سو برس کی عمر میں ستاسی برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا اسماعیل حضرت اسارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اب وہ تیرا برس کا تھا بازو بن گیا تھا اور اس وضبہ کرنے کا حکم جب بھی کہا ہم نے مانو ہمارا حکم قَالَ اسْلَمْ تُنِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کے اس کے پیر بھی کرے وہ بس سابحہ ابراہیم و بنیہ و یعقوب اور اسی کی وسیعت کی تھی ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی یا بنیا وہ کیا کی نصیت ہے میرے بیٹوں ان اللہ استفع لکم الدین دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے کونسا دین فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں یہی بات آئے کہ سورہ آل عمران میں مسلمانوں سے ستاب کر گئے یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينٍ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَمْ كُنْتُمْ شُهْدَاءِ حَذَرَا يَعْقُوبَ الْمَوْتِ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یاقوب کی موت کا وقت آیا جب آدم کی یاقوب پر موت یہ درزی ترجمہ ہوگا اِذْ حَذَرَا يَعْقُوبَ الْمَوْتِ اِسْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ حضرت یاقوب نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا بارہ کے بارہ اور مصر میں پہنچ چکے تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے جو سورہ یوسف میں ساری کہانی آئے گی وہاں انتقال ہو تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اس قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ میرے بات تم کس کی پوجہ کروگے کس کی پرستش کروگے یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے معلوم نہیں تھا لیکن یہ کہ ایک میساق قول و قرار اور پختہ کرنے کے لیے قَالُونَ عَبُدُ الٰہَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِلَ وَإِسْحَاق تو کہا کہ ہم پوجہیں گے بندگی کریں گے پرستش کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا عبراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی اور یہ کوئی مختلف معبود نہیں ہے یہ الہم واحدہ وہ تو ایک ہی الہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم اس کے لیے اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں اسی کی فرمابرداری کا اقرار کرتے ہیں تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ یہ آیت دو پر تباہیگی اسے رکو میں یہ ایک گروہ تھا انسانوں کا جو گدر گیا ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ان کی اولاد قَدْ خَلَتْ وہ گدر گئے لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کما ہوگی یعنی یہاں پدرم سلطان بودھ کا کوئی مقام نہیں ہے ہر شخص کے لیے اپنا عمل اپنا ایمان اپنی کمایت وَلَا تُسْعَلُونَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کر کے لائے ہو تو راچے ہیں پدرم سلطان بودھ تو راچے ہیں تم کیا ہو بھئی تو اپنی بات کرو باپ تمہارا سلطان تھا ہوگا وَقَالُوا كُونُوا هُدْنَا وَنَسَارَا تَحْتَدُو لیکن اس پس منظر میں اب ان کی خباست کو نمائع کیا جا رہا ہے کہ یہ تو تھی وسیعت ابراہیم کی اور یاقوب کی اور اس وقت کے یہود و نصارہ کا چارمیا ہے قَالُوا كُونُوا هُدْنَا وَنَسَارَا تَحْتَدُو وہی متحدہ محاذ خدور کے خلاف یا تو یہودی انہوں نے کہا کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پر ہو جاؤ گے قُل بَلْ مِلَّتَ عِبْرَاہِمَ حَنِیفَا کہہ دیجئے نہیں بَلْ نَتَّبِعُ ہم تو نَتَّبِعُ یہاں تو محضوف مانیے بَلْ نَتَّبِعُ مِلَّتَ عِبْرَاہِمَ حَنِیفَا نہیں ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی بلکل یک سو ہو کر وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے قُولُوا عَامَنَّا بِاللَّهِ اب یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے جواب میں تم یہ کہو قُولُوا کہو عَامَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان دکھتے ہیں اللہ پر وَمَا اُنزِلَ عِلَيْنَا اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب وَمَا اُنزِلَ عِلَىٰ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی طرف وَالْأَسْمَاتِ اور ان کی اولاد کی طرف وَمَا اُتِيَ مُوسَى وَعِسَى اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو وَمَا اُتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا حَدٍ مِّنْهُمْ ہم ان میں سے کسی کے معبین تفریق نہیں کرتے ہم سب کو مانتے دیکھئے ایک ہے تفضیل کسی کو ایک کو زیادہ افضل سمجھنا دوسرے سے یہ اور بات ہے وہ تو سورہ عالی عمران میں آئے گا تلکر رسول فَمَلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْضٍ تفریق دیئے کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے ان رسولوں میں سے ایک کا انکار سب کا انکار ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا حَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مسلمون اور ہم نے تو اسی کی فرمابرداری کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال لیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ پھر اے مسلمانوں اگر یہ بھی ایمان لائے یہود اور نصارہ بلکل اسی طرح جیسے تم ایمان لائے ہو نو کمپروائش ٹھیک ٹھیک وہی دین اختیار کریں وہی راستہ جو کہ محمد کے ذریعے سے تمہیں دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ احتداؤ تب وہ ہدایت پڑھوں گے وَإِنْ تَوَلَّو اور اگر وہ پیٹھ موڑ لے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ زدن زدہ میں اور دشمنی کے اندر وہ مبتلا ہو چکے ہیں فَإِنْ يَكْفِيكَهُمُ اللَّه تو اے نبی آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی رہے گا آپ فکر نہ کریں آپ کسی کمپروائش کی دعوت کی طرف توجہی نہ دیں کچھ دو کچھ لوگ کا معاملہ سوچیں بھی نہ ان کی مخالفتوں سے آپ مرغوب نہ ہوں ان کی دھنکیوں کا کوئی اثر نہ نہیں فَإِنَّمَا هُمْ اللَّه اللہ کافی رہے گا آپ کے لیے ان سب کے مقابلے میں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور یقیناً وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے ایسا نہیں ہے کہ اسے معلوم نہ ہوں کہ آپ اس وقت کن حالات میں ہیں کیسی اشکلات میں ہیں کس طرح کی نازک صورتحال دن بدن جو ہے شکل بدل گئی ہے لیکن آپ قائد ہیں یہ ہے جگہ جہاں پر خون پڑا ہوا ہے اس نسخے میں جو حضرت عثمان تلاوت فرما رہے تھے اور اس وقت باغیوں نے انہیں شہید کیا ہے ان کی روجہ محترمہ نائلہ انہوں نے بچانا چاہا ہے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور خون جو ہے فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّه ان الفاظ پر وہ خون پڑا ہے وہ دباب بھی موجود ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے کیا معنی یہاں پر بھی ایک آپ کو محضوب ماننا ہوگا اخترنا سبغت اللہ ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو وَمَنَا حَسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَتًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا اور ہم تو بس اسی کی بندگی اسی کی پرستش کرنے والے ہیں قُلَ تُحَاجُنَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم ہم سے محاجہ کر رہے ہو حجت بازی کر رہے ہو جھگر رہے ہو دلیل بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وہ تو ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے رب تو ایک ہے رب بھی ہے اس کا دین بھی ایک ہاں شریعتوں میں فرق ہوا ہے قُلَ تُحَاجُنَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ رب تو ہمارا بھی وہ تمہارا بھی وہ البتہ ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل وَنَحْنُ لَهُو مُخْلِسُونَ اور ہم تو اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینے والے یہ درہا تین الفاظ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے یہ میرے اور آپ کے لیے لمحے فکریہ ہیں نَحْنُ لَهُو مُسْلِمُونَ ایک سو چھتیزویں آیت اس پر ختم ہوئی ہم اس کے سامنے سرِ تسلیم خم کرتے ہیں ان میں سے تو ہم بھی شامل ہیں نَحْنُ لَهُو عَابِدُونَ آیت نمبر ایک سو اٹیس ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں اسی کی بندگی کرنے والے ہیں تو صرف اسلام نہیں عبادت اور ٹوٹل عبادت ٹوٹل مدگی پوری زندگی میں اس کی ہر حکم کی پیروی اور اطاعت اس سے آگے بات آئی وَنَحْنُ لَهُو مُخْلِسُونَ یہ عبادت اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو منافقت ہے اس عبادت سے کوئی دنیا کی منفات پیش نظر نہ ہو سو دادری میں ہی یہ عبادت خدا کی ہے دنیا بنانا دنیا کمانا دین کو ذریعہ بنانا اس سے بڑا اس سے بڑی اور اس سے گری ہوئی کوئی حرکت نہیں اخلاص حضور نے فرمایا مَنْ سَلَّا يُرَائِ فَقَدْ أَشْرَكَا وَمَنْ سَامَا يُرَائِ فَقَدْ أَشْرَكَا وَمَنْ تَصَدَّقَا يُرَائِ فَقَدْ أَشْرَكَا جس نے نماز بڑی دکھاوے کے لئے اس نے شرک کیا جس نے روضہ رکھا دکھاوے کے لئے اس نے شرک کیا اور جس نے صدقہ خیرات دیا دکھاوے کے لئے اس نے شرک کیا اللہم ربنا جعلنا منہم کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور عساق اور یاقوم اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے تم جو کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے تو ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی اور عساق اور یعقوب اور یوسف اور موسیٰ اور عیسیٰ یہ قوم تھے یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے محمد الرسول اللہ اور ان کے احساب دیوبندی تھے یا بریلمی تھے یا اعلی حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے ان تقسیموں سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضہ یہ ہے ایک فقی مسلک کی اعتبار سے ایک شخصی مسلک کی پیروی کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو اس سے آئیڈنٹیفائی کرانا اور اس مسلک کو مقدم رکھنا دین پر اور اس مسلک ہی کے لیے محنت اور مشقت اور بھاگ دور تبلیغ ہو رہی ہے اسی کی یہ چیز بالکل اس اصل حقیقت کے خلاف ہے کہ جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھائی ہے کہیے ان سے کہ تم زیادہ جانتے ہیں یا اللہ زیادہ جانتا ہے کان کھول کر سن لو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی ایک گواہی جو اس کے پاس تھی اسے چھپا لیا تمہارے پاس گواہیاں ہیں علماء یہود جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں جن کے ہم منتظر تھے اس گواہی کو چھپائے بیٹھے اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو یہ گروہ مقدس جماعت تھی یہ جس کے یہ گلے سرسبت تھے یہ گزر گئے جو کمائی انہوں نے کی جو عمد انہوں نے کمائے وہ ان کے لیے تمہارے لیے نہیں ہے تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے وَلَا تُسْحَرُونَ أَمَّا كَانُوا يَعْبَلُونَ اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تم سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا سَيَقُولُ السُّفَهَا وَمِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاوِ الْا صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ صدق اللہ العصیب اب یہ تحویل قبلہ کا مضمون براہ راست آ رہا ہے اس کے لیے تمہینی دو رکو ہم پڑھ چکے ہیں حضرت ابراہیم کا جسکرا جو میمار ہیں بیت اللہ کے ابو الانبیاء ہیں امام الناس ہیں انہی کی ایک نسل بن اسرائیل ہیں انہی کی ایک نسل بن اسبائیل ہیں ان کا دین کیا تھا اس کی بنیاد کیا تھی انہوں نے اور خود ان کے پوتے حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو کس بات کی وسیعت کی تھی اب وہ اولاد مختلف پکڑنڈیوں پر چل کر کہاں کہاں پہنچ چکی ہے یہ سارا پس منظر ہے اصل میں اس تحویل قبلہ کے لیے اور تحویل قبلہ پر پورے دو رکو آ رہے ہیں اس سے بسا اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے مجھے دہن میں بھی کبھی ہوتا تھا کہ یہ ایسی بڑی بات کیا تھی اس کے لیے قرآن مجید نے اتنے شد و مد کے ساتھ اور اس قدر تفصیل کے ساتھ بلکہ تقرار کے ساتھ بات کیا تو اصل میں اس کو یوں سمجھئے کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے اور وہ مذہبی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ اعمال کے ظاہر پر ان کی توجہ زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے اعمال کی جو روح ہیں زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے عوام الناس کا معاملہ یہی ہو جاتا ہے ظواہر پر رسومات پر جو ظاہر شکلیں ہیں ان کی اہمیت جو اصل دین ہے روح دین ہے جو مقاصد دین ہیں جو ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں ذرا سا فرق انہیں بہت محسوس ہوتا ہے ذرا سا فرق ہو گیا کسی نے رفعہ دین کر لیا قیامت آبی معلوم ہوا یہ کوئی اور ہی آگیا ہماری مسئلہ میں یہ کون ہے کسی نے آمین ذرا اونچہ کہہ دیا پھر قیامت آبی یہ ساری چیزیں جو ہی خاص ایک ذہنیت ہوتی ہے اس ذہنیت کے پس منظر میں یہ مسئلہ چھوٹا نہیں تھا ایک تو یہ کہ جو قبائلی اور قومی پس منظر تھا اس کے حوالے سے سمجھ یہ بکے میں جو لوگ ایمان لائے ظاہر بات سے ان سب کو عقیدت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ خود حضور کو تھی آپ روتے ہوئے نکلے ہیں اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے ہیں پھر یہ کہ وہ جو عقیدت اور محبت تھی وہ تمام المسلمانوں کے دلوں میں بھی تھی مدینہ میں آ کر آپ نے رخ بدل دیا جب تک مکہ میں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور جو کھڑے ہوتے تھے نماز کے لئے ہیں کافی تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیک وقت استقبال قبلت این ہو جاتا تھا یعنی جو جنوبی دیوار ہے ایک طرف وہ کونہ ہے جس میں حجرِ اسود ہے اور دوسری طرف وہ یمانی ہے رکنِ یمانی جو یمن کی طرف ہے جو جنوب مغرب کی طرف ہے جنوب کی طرف ہے ادھر کوئی شخص کھڑا ہوگا اور وحی پر انہی کے درمیان جو ہے جب تواف کیا جاتا ہے تو دعا مانگی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وقنا عذاب النار باقی پورے تواف میں آپ جو چاہیں دعا مانگے لیکن یہاں یہ دعا ہے خاص اب اگر کوئی شخص ادھر کھڑا ہوکے نماز پڑھ رہا ہے تو کعبہ تو سامنے ہے ہی ٹھیک سیدھ میں یروشنم بھی ہے تو استقبال القبلتین ایک ہی وقت میں دو قبلوں کی طرف رخ ہو گیا مدینہ میں آ کر معاملہ بدل گیا مدینہ درمیان میں ہے مکہ مکرمہ اس کے جنوب میں ہے اور یروشنم اس کے شمال میں ہے اب جنوب کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی یروشنم کی طرف یروشنم کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی کعبہ کی طرف اس میں امتحان ہو گیا ان لوگوں کا جو ایمان لائے تھے کہ آیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی پرانی عقیدتوں اور اپنی پرانی جو روایات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے جو لوگ مکہ سے آئے تھے ان کی اتنی تربیت ہو چکی تھی کہ ان میں سے کسی کے لئے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا اقبال کا وہ مسرہ پھر سنا رہا ہوں حالانکہ قرآن مجید میں کہیں منقول نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا ہو سکتا ہے اللہ نے حضور کو وحی خفی کے دریے سے حکم دیا لیکن وحی جلی میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہو کہ اب یروشنم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھئی ہے یہ امتحان ہو گیا کہ رسول کا اتباہ کتنا کچھ ہے اب جب یہ حکم آیا اب امتحان ہو گیا جو مدینے میں رہنے والے جو ایمان لائے تھے ان کا اس لیے کہ یہاں یہودی بھی تھے بعض ان میں سے ایمان لائے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں ان کو علماء میں سے تھے لیکن جو اور دوسرے لوگ تھے وہ بھی زیر اثر تھے یہود کے علماء کے ان کے دل میں بھی یروشنم کی عظمت تھی اب جب انہیں رخ کرنا پڑا تو یہ ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا تو یہ بڑا امتحان تھا اس میں جو سب کے لئے مزبر تھا اور مسلمانوں میں سے بعد دوں کے دلوں میں یہ خیال بھی پیدا ہوا ہوگا اگر اصل قبلہ یہ تھا تو ہم نے اب تک جو نمازیں پڑھی ہیں وہ تو پھر ہم نے بلت اُف پڑھی ہماری اتنی سالوں کی کسی کو ایمان لائے وہ دس مرس ہو گئے ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا وہ نمازیں ظاہر ہو گئیں تو نماز کو ایمان کا رکنے رکیم ہیں تو بڑی تشویش پیدا ہو گئی اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا سیاسی اعتبار سے کہ یہود اب تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور نے اور مسلمانوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے تو گویا کہ ہمارے کیم فالوورز ہیں ہمارا تو انہوں نے اتباہ کیا ہے لہذا ہمیں کوئی خاص اندیشہ نہیں ان کی طرف سے لیکن اب جب قبلہ بدل گیا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو پھر کوئی نئی عملت ہے اور نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے لہذا ان کی طرف سے اس مخالفت جو تھی اس کے اندر شدت زیادہ پیدا ہو گئی یہ سارے مضامین تھے جو یہاں پر زیرے بحث آ رہے ہیں سَيَّقُونِ الصُفَحَاءُ مِنَ النَّاس بہت غیر معمولی ہے اس کا آغاز ہی سائد کا انقریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق و بے وقف لوگ مَا مَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِ مُلَّتِي قَانُوا عَلَيْهَا کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس پر یہ تھے یعنی یہ سولہ مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کے طرف رخ کر کے یروشلم کی طرف اب کس چیز نے پھیر دیا انہیں قُلْ لِللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ دیکھیں وہی الفاظ جو چود میں رکو میں آئے تھے جو تمہید بن رہے تھے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق و مغرب وہ یہاں کہ شمال و جنوب مشرق و مغرب شمال و جنوب محاورے میں مشرق و مغرب زیادہ استعمال ہوتا ہے سب اللہ کے ہیں اللہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے تم اس تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَقُونُوا شُهَدَاءَ الْنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا اب تمہارا فرض منصب یہ ہے کہ رسول نے جس دین کی گواہی تم پر دی ہے اپنے عمل سے اپنے قول سے اسی دین کی گواہی تمہیں دینی ہے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے پوری نوع انسانی پر اب تم لنک بن گئے ہو اب تک نبوت کا سجرہ جاری تھا ایک نبی کی تعلیم ختم ہوئی بگڑ رہی تحریف ہو گئی قائم ہو گئی دوسرا نبی آ گیا پھر کچھ تیسرا آ گیا چلے آ رہے لہذا ہر دور کی اندر اب وہ جو معاملہ تھا تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا اب یہاں نبوت ختم ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نوع انسانی تو ختم نہیں ہو رہی اب یہ قیامت تو نہیں آئی ہے اب آگے لوگوں کو تغلیب تبلیغ کرنا ان تک دین پہنچانا ان پر حجت قائم کرنا ان کا احقاق تحب پر ابتال باطل کا فریضہ اثر انجام دینا یہ کون کرے گا تو پہلے تو ہمیشہ اللہ کی طرف سے وہی جبریل لائے اور نبی کے پاس آگئے نبی نے لوگوں کو سکھا دیا اب یہ کہ اللہ سے جبریل لائے محمد کے پاس محمد نے سکھایا تمہیں اور تمہیں سکھانا ہے پوری نوع انسانی کو تو تم اب وہ درمیانی لنک ہو وَقَذَالِكَ جَعْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا یہ مضمون زیادہ کھولے گا چل کر سورہ حج کی آخری آیات میں اسی طرح سے مراد یہ ہے کہ تحویلِ قبلہ ایک مذہر ہے اس کا اس سے اب تم اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ کرو صرف خوشیاں نہ بناو جشن نہ بناو بلکہ یہ کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے جہاں تم پر آگیا کبھی ہم نے اپنے بندے محمد کے قادوں پر جب یہ بوجھ رکھا تھا تو ان سے بھی کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا سَنُقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا اے نبی ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں وہی بھاری بات بہت بڑے پیمانے پر اب تمہارے کندوں پر آگئی ہیں وَقَلَارِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَقَلْ لِكَكُونِ شُهْدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةِ لَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اور ہم نے نہیں قرار دیا تھا اس قبلے کو جس پر کہ اے نبی آپ پہلے تھے یعنی یہ دو طرح کی بات ہو سکتی ہے وہی یہ خفی سے اللہ نے فرمایا کہ اے محمد اب کچھ عرصے کے لیے یروش اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو وہی یہ جنی میں نہیں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ حضور کا اجتحاد ہو اور اسے اللہ نے قبول فرما لیا دونوں باتوں کا انکان موجود ہے حضور کے اجتحاد پر اگر اللہ کی طرف سے نفید آئے تو وہ گوئے اللہ کی طرف سے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةِ لَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِلْنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَي اور نہیں ٹھہرایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس پر کہ آپ رہے ہیں مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون ہیں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون ہیں جو اتباع کرتے ہیں رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کون ہیں جو اپنی ایڑیوں کے بل نوٹ جاتے ہیں یعنی مدینہ میں آتا ہے اگر کوئی مکہ کا مسلمان کہتا ہے صاحب یہ قبلہ مجھے قبول نہیں ہے وہ واپس ہو جاتا ہے ایسا ہوا ہے اور اب جب مکہ یہ طرف رخ ہو گیا ہے تو کوئی انسار میں سے کوئی مدینہ میں جو ایمان لائے امی سے کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہمارا قبلہ وہ تھا اب آپ نے اپنا قبلہ بدل دی آپ کا راستہ اور ہمارا راستہ اور نہیں وہ تمام کے تمام مسلمان ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے ہیں وَإِنْ قَانَتْ لَكَبِيرَةً اِلَّا عَلَى النَّذِينَ حَدَ اللَّهِ اور واقعہ یہ ہے یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی اس طرح قبلے کے اندر تبدیلی قبول کر لینا آسان بات نہیں ہوتی بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے مگر ان کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُزْيَعِ ایمَانَكُمْ اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے ایمان سے یہاں مراد نماز نماز میں ہے صلاة ایمان الدین مجھے تشویش ہو گئی تھی کہ ہمارے ان نمازوں کو کیا بنے گا جو ہمیں سولہ مہینے پڑھی ہیں وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُزْيَعِ ایمَانِكُمْ اس وقت وہ حکم تھا رسول کا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے اس وقت یہ حکم ہے جو تمہیں رسول کی بارفت مل رہا ہے اب تم اس کی پیرے بھی کرو اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرْعُوْفُ الرَّحِيمِ یقیناً اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے اور بہت ہی رحیم ہے قَدْ دَرَا تَقَلُّ مَوَدْحِكَ فِي السَّمَاءِ بالموتہ خود حضور کو انتظار تھا اس فیصلے کا اور بالموتہ ہے کہ آپ پر بھی شاک گدر رہا تھا یہ وقفہ کہ جس میں نماز پڑھتے ہوئے پیٹھ ہو رہی تھی بیت اللہ کی طرف تو آپ بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی کہ کم وہی آئے کم جمرائیل حکم لے کر آئیں قَدْ دَرَا تَقَلُّ مَوَدْحِكَ فِي السَّمَاءِ اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَوْحَا اس آیت میں بڑی شفقت بڑی محبت بڑی انعیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اللہ کی طرف سے تو ہم بگلے دیتے ہیں پھیرے دیتے ہیں قِبْلَةً جو آپ کو پسند ہے ظاہر بات ہے کہ حضور کو جو محبت تھی اور جو بھی آپ کو ایک رشتہ قلبی تھا بیت اللہ کے سارے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَوْحَا ہم بدلے دیتے ہیں بدل دے گے قِبْلَةً اسی طرف جو آپ کو پسند ہے فَوَلِّيَ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تو بس اب پھیر دیجئے اتنے رخ کو مسجدِ حرام کے رخ پر وَحِسُ مَاتْلِنْتُمْ عَرَى الْمُسْلِمَانُ جہاں کہیں بھی تم ہو مدینے میں ہو یا کہیں اور ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو کہیں ہو فَوَلُّوْوَجُحَكُمْ شَطْرَ تو اپنا چہرہ نماز میں اسی کے رخ پر پھیرو وَإِنَّ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ اَنَّا الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے تورات میں بھی یہ مذکور تھا کہ اصل قبلہ عبراہیمی وہی تھا اس لیے کہ یروش علم تو تعمیر کیا ہے حضرتِ عبراہیم سے کوئی ایک ہزار سال کے بعد حضرتِ سلیمان میں یہ جو بھی حیکرِ سلیمانی ہے کم سے کم ایک ہزار برس کا فصل ہے حضرتِ عبراہیم میں حضرتِ سلیمان تو حضرتِ عبراہیم کا قبلہ کون سا تھا تو وہ بھی معنی عمیل احسن اصلاحی صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا ہے معنی حبید الدین فراہی کی کتاب کا اور وہ بہت اہم ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے بہت سے مسلمان مفسرین نے بھی اس میں ٹھوکر کھائی ہے اُنَّ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ الَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَبْقُ بِالرَّبِّهِ وَبَاللَّهُ بِغَافِلِنَ مَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں اے نبی آپ ان اہلِ کتاب کو اگر تمام دلائل بھی دے دیں گے تمام نشانیاں بھی دکھا دیں گے تب یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے وَمَا أَنْتَ بِتَابِينَ قِبْلَتَهُمْ وَرْنَا ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کی قبلے کی یہ تو لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ وَالَا معاملہ ہو گیا وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِينَ قِبْلَتَ بَعْضَ حد یہ ہے کہ یہ خود جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے یعنی نصارہ اور یہود اگرچہ یروشلم سب کا قبلہ ہے لیکن این یروشلم میں جا کر جو یہودی ہیں وہ مغربی گوشے کو اختیار کرتے تھے مغرب کی طرف رخ کرتے تھے حیکل سلیمانی میں اور جو نصارہ ہے وہ مشفق کی طرف اس لیے کہ حضرت مریم سلام علیہ نے جو اعتقاف کیا تھا مکارا شرقیہ وہ جو مکان تھا ان کا جہاں اعتقاف تھا جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا ہے وہ حیکل کے کسی شرقی گوشے میں تھا تو انہوں نے عیسائیوں نے اسی کو اپنا شرقی گوشے کو قبلہ بنانیا وَمَا وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاهُمْ وَنَا اَنَا رَبِي اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی من بعد ما جاکا من العلم اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم صحیح علم آ چکا ہے اِنَّكَ اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ تو آپ بھی پھر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے مَعَذَ اللَّهُمْ اَلَّذِينَ آتَيْنَاهُوا الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُمْ كَمَا يَعْرِفُونَ عَبْنَاهُمْ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات اور انجیل کے جو صحیح ماننے والے ہیں یہ نکتہ یہاں نوٹ کر لیجئے تورات اور انجیل کے ماننے والوں میں سے غلط کاروں کے لیے مجھول کا سیغہ آتا ہے اُوتُ الْكِتَابَ جنہیں کتاب دی گئی تھی اور جو ان میں سے ٹھیک تھے صحیح رخ پر تھے ان کے لیے معروف کا سیغہ ہوتا ہے جنہیں کتاب ہم نے دی تھی یہ انداز جو ہے معروف اور مجھول کا یہ آپ دیکھیں گے کہ فرق ہوگا جہاں ان کی کسی غلط بات کا تذکرہ ہوگا اور جہاں اچھی بات کا تو وہاں یہ کہ جو آتا ہے ناہم الْكِتَابَ وہ ایسے ہی پہچانتے ہیں اس کو ہو کی ضمیر قبلے کی طرف بھی ہے اور ہو کی ضمیر محمد الرسول اللہ کی طرف بھی ہے ہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو وَإِنَّ فَرِيقَ مِّنْهُمْ اور یقیناً ان میں سے گروہ وہ ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ جو جانتے پوجھتے حق کو چھپاتے ہیں اَلْحَقُ مِنْ رَبِّكُ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ تو آپ ہرگز نہ بنیں شک کرنے والوں میں یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے اور حضور کی مسادت سے حصل میں ہر مسلمان سے خطاب ہو رہا ہے یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی شک اپنے پاس بتانے دو یہ تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے وَلِقُلِّنْ وِجَتُنْهُوَا مُوَلِّيْهَا ہر ایک کے لئے ہم نے ایک رخ معین کر دیا جس کی طرف کہ وہ رخ کرتا ہے فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتُ تو مسلمانوں تمہارے لئے ایک رخ تو ہم نے معین کر دیا بیت اللہ کا ایک باطنی رخ کیا ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو ایک ہے ظاہر نماز کا ظاہر ہے آپ نے قبلے کی طرف رخ کر لیا ہے آپ نے وضو کیا ہے ایک نماز کا باطن ہے خوشو ہے خضو ہے حضور قلب حاصل ہے دکت ہے معلوم ہے کس کے سامنے حاضری ہے اسی طریقے سے قبلہ ایک تو یہ ہے جو کہ قعبہ ہے مہت اللہ ایک یہ فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتُ تم ہر نیکی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اَيْنَمَا تَكُونُوا يَا تِبِكُمُ اللَّهُ جَبْئِعَا جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا جمع کر دے گا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وَمِنْ حَعْزُ قَلَجْتَ فَوَلِّ مَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ اور جدر سے بھی آپ کا نکل نہ ہو کہیں سفر کریں کہیں بھی جائیں تو آپ اپنا رخ پھیر دیجئے مسجدِ حرام کی طرف وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ اور یہ یقیناً حق ہے آپ کے رب کی طرف سے وَمَنْ لَهُ بِغَافِلِ نَمَّ تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں اس سے بھی جو تم کر رہے ہو یہاں بظاہر جو ہے کلام حضور سے ہے اصل میں مسلمانوں سے خطاب ہے باواستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنْ حَيْسُ قَلَجْتَ فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَحَيْسُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجُحَكُمْ شَطْرَ اور دیکھو جہاں بھی تم نکلو اپنا رخ کرو مسجد حرام کی طرف امریکہ میں جاؤ تب بھی رخ ہوگا مسجد حرام کی طرف روس میں جاؤ رخ تمہارا ہوگا مسجد حرام کی طرف وَحَيْسُ مَا كُنْتُمْ وَلَيْ مُسْلْمَانُ جہاں کہیں بھی تم ہو فَوَلُّ وَجُحَكُمْ شَطْرَ تو اپنے چہروں کو پھیر دو اسی کے رخ پر لَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل اب اس بات کو سمجھ بھیجئے کہ چونکہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ قابہ ہوگا اگر حضور یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود حجت قائم کرتے مسلمانوں پر کہ دیکھو تورات میں تو یہ لکھا ہے اور انہوں نے وہ اختیار نہیں کیا تو یہ گویا کہ ان کے اوپر اطمام حجت بھی ہو رہا ہے اور قطع عذر بھی ہو رہا ہے ان کی حجت کی جڑ بھی کٹ رہی ہے اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سِوَائِ ان میں سے ان کے جو ظالم ہیں اعتراض کرنے کے لیے لاکھ انہوں نے پھر بھی ہیلے بہانیں بنائی لینے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْتَوْا اے مسلمان اور یہ جو تحویل قبلہ ہوئی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کی بنیاد پر ایک نئی امت کو شکل دی جا رہی ہے اور اسے اب امامت الناس سے سرفراز کیا جا رہا ہے وراست ابراہیمی اب اسے منتقل ہو گئی ہے یہ اس لیے ہے وَلَا اُتِمَّا نِعْمَتِيَا لَيْكُمْ اپنی نعمت میں تم پر اس کا اتمام فرما دوں مکمل کر دوں وَلَعَلْ لَكُمْ تَحْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ قَمَارْ سَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں ایک رسول اب یہ دعا ابراہیم و اسماعیل یاد کر لیجئے رَبَّنَا وَبَاسْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعْلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُذَكِّيْهِمْ اب گویا کہ وہاں تو دعا تھی اور یہ تین ہزار سال کے بعد اس دعا کا ظہور ہو رہا ہے بیست محمدی کی شکل میں کمان کمان ارسلنا فیکم رسولًا مِّنکم جیسے کہ ہم نے گھیج دیا ہے تم میں رسول اپنا تم ہی میں سے يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنا وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات وَيُذَكِّيْكُمْ تمہیں پاک کرتا ہے تسکیہ کرتا ہے تمہارا وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب وحکمت کی وَيُعَلِّمُكُمْ مَا نَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ اور تمہیں تعلیم دے رہا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھی یہاں ایک نقطہ بڑا اہم ہے حضرت عبراہیم اور اسماعیل کی دعا میں جو ترتیم تھی یہاں اللہ نے اس کو بدل دیا ہے وہاں کیا تھا تلاوت آیات تعلیمِ کتاب وحکمت پھر تسکیہ یہاں کیا ہے تلاوت آیات پھر تسکیہ پھر تعلیمِ کتاب وحکمت اب ظاہر بات ہے کہ حضرت عبراہیم حضرت اسماعیل نے جو بات کہی وہ بھی غلط تو نہیں ہو سکتی لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی امپروڈ فارم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس لیے کہ تذکیہ مقدم ہے اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیمِ کتاب وحکمت مفید نہیں ہوگی بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا نیت کج ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی اور تذکیہ کا حاصل کیا ہے نیت درست ہو جائے اخلاص اگر یہ نہیں ہے تو جتنا پڑھو گے جتنے بڑے عالم ہوگے شیطان بھی بن سکتے ہو بڑے بڑے فتن عالموں نے اٹھائیں یہ جو دینِ اکبر ہی تھا یا دینِ الٰہی تھا اکبر کے تو باپ دادا کو کبھی خیال نہیں آسکتا تھا یہ پتی پڑھانے والے کون تھے اب الفضل اور فیضی جیسے علماء بہت بڑے علماء اسی طرح غلام عمد قادیانی اس کو اصل میں جو بھی پتیاں پڑھائی ہیں وہ تو پڑھائیں حکیم مرددین میں جو بہت بڑا عالم تھا اہلِ حدیث عالم تھا تو در حقیقت بہت بناف عالم ہوگا اگر اس کی کج کج ہوگئی نیت تو اتنا ہی بڑا فتنہ اٹھا جائے گا اس پہلو سے تذکیہ مقدم ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے یہی مضمون سورہ آلِ عبران میں آیا یہی مضمون پھر سورہ جمعہ میں آئے گا وہابی ترتیب یہی ہے تینوں جگہ پر اللہ کی طرف سے ترتیب یہی ہے تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا ہے اور تمہارا تذکیہ کرتا ہے اور اس تذکیہ کے بعد پھر تعلیم کتاب و حکمت اور تمہیں سکھا رہا ہے جو کچھ کتی علم تمہیں حاصل نہیں تھا پس مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا یہ بہت بامیساق ہے بہت بڑا وعدہ ہے بہت بڑا وعدہ ہے اور یہاں تک حدیث میں پھر اس کی شرعہ آئی ہے میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں اور میرا بندہ اگر میرا ذکر کسی محفی میں کرتا ہے تو میں اس سے بہت عالی محفی نے اس کا ذکر کرتا ہوں اس کی محفی تو بہت بلند و بالا ہے ملائع آلہ کی محفی ہیں فرشتے ملائکہ مقربین کی محفل ہے خدا خود میرے محفل بود اندر لا مقا خسرو محمد سمع محفل بود شم جائے کہ منبود ہوں اب خسرو کس عالم میں تھے جب یہ شعر کہہ گئے ہیں تو بہرحال ہے تو صحیح ہے کہ محفل تو ہے میں اس سے بڑی بہتر محفل میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں فَسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَقْفُرُونِ اور میرا شکر کرو میری نعمتوں کا ادراہ کرو اس کا شعور حاصل کرو اس پر جبان سے بھی شکر ادا کرو اپنے عمل سے بھی جوارے سے بھی ان نعمتوں کا ادا کرو یہاں وہ اٹھارہ رکو ختم ہو گئے نصف اول اس سورہ مبارکہ کا مکمل ہو گیا اب آگے سے خطاب ہے ایک نئی امت آگئی چارٹر اس کا آگیا کیوں بنایا گیا تمہیں لِتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تم اب لنک ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد اور پوری نوع انسانی کے درمیان اس لیے وہ حدیث بھی تو ہے جو علماء حق ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا علماء امتی کا انبیاء بن اسرائیل میری امت کے علماء کا مقام وہی ہے جو بن اسرائیل کے علماء کا اس لیے کہ اب اب نبوت تو ختم ہو گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کتاب تو ہے اس کا پہنچانا تو ہے اس کو عام تو کرنا ہے حجت تو قائم کرنی ہے اور صرف تبلیغ سے نہیں عمل کر کے دکھانا ہے وہ نظام قائم کر کے دکھانا ہے جو محمد عربی نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم تب حجت قائم ہوگی اس کے لیے تمہیں قربانیاں دینی ہوگی مشکلیں جھیلنی ہوگی جان و مال کا نخصان برداشت کرنا ہوگا آرام سے گھر بیٹھے تھنڈے پیٹوں کفر جگہ نہیں چھوڑ دے گا اور حق نہیں آ جائے گا کفر کو ہٹانے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے تن مند دھن تمہیں لگانے ہوگی اب دیکھئے وہ کال آ رہی یہی وہ الفاظ تھے کہ وہ جو سات آیتیں تھیں جن کو میں نے کہا تھا خطاب بن اسرائیل میں وہ مبنزل فاتحہ ہیں ان میں الفاظ آیت تھے اب وہی خطاب یہاں ہو رہا ہے جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس بیت سے کیا مراد ہے ایک بات تو متفق علیہ اللہ کی مدد اللہ کی تائید اللہ کی نسرت ان کے شامل حال ہے باقی یہ کہ اللہ تعالی جہاں کہیں بھی ہم ہیں ہمارے ساتھ ہیں کس طرح ہے یہ ہم نہیں جانتے لیکن یہ فرغہ ہے اس نے کہ میں تو تمہاری دگہ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں وَلَا تَقُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ تَقُونَوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ مت کہو ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں مردہ وہ مردہ نہیں ہے وَلَا حِيَاؤُوا لِمَنْ جُنْدَا فَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے شہداء جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کے لئے یوم آخر تک کا انتظار نہیں ہے ان کوئی براہ راست چندت میں داخلہ ملتا ہے قِيلَدْ خُلِلْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَقَوْمِي عَلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجْعَلَغِمِ لِلَى الْمُكْرَمِ وہا تاخیر نہیں ہے لہذا وہ تو زندہ ہیں یہی مضمون پھر آئے گا سورہ آلِ عمران میں اور زیادہ نکھر کر وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَئِن مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُورِ اب یہ ہے کہ پہلے سے نکھا دیا اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دینا چاہتا دیکھ لو جس راہ میں قدم رکھا ہے اب آزمائشیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی رشتے دار ناراض ہوں گے بیوی شہر سے لڑے گی شہر بیوی سے لڑے گا اولاد والدین سے جدہ ہوگی یہ سب کچھ ہوگا فساد ہوگا فطور ہوگا تصادم ہوگا چان و مال کا نقصان ہوگا وَلَنَبْلُونَكُمْ هَمْ لَاظِمْاً آزمائیں گے تمہیں بِشَئِن مِنَ الْخَوْفِ خوف کی کیفیت سے وَلْجُورِ بُوکْ فاقِ کیسے کیسے فاقِ آئے کیا ہوا ہے غزوِ احزاب میں کیا ہوا ہے جو جیش الاسرہ ہے تطبوک کی جنگ ہے وَنَقْسِ مِنَ الْاوَالِ وَالَنَفُسِ مَالْسَمَرَاتِ اب سمرات یہاں دو معنی دے رہا ہے کیونکہ مدینے والوں کی جو تھی اصل جو کی مریشت تھی وہ ذریع تھی پھل خاص طور پر خجور یہ ان کی پیداوار تھی جسے آج کلاب کہتے ہیں کیش کروپ جو ہے ان کی وہ یہ تھی اب ایسا بھی ہوگا کہ فصل تیار کھڑی ہے اگر اسے اتارا نہ خجور سے تو ضائع ہو جائے گی اور ادھر سے تبوک کا حکم آگیا نکلو اللہ کی راہ یہ ساری فصل ضائع ہو جائے گا امتحان ہو گیا کہ نہیں اور اس کے علاوہ ایک اور ہے اس کا مفہوم انسان کچھ بہت محنت کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے کیریئر بناتا ہے اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے اس کیریئر میں اس پروفیشن میں اس راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے وہ تیارت کے جمانے میں جو محنت کی تھی وہ کیریئر کو جمانے میں جو محنت کی تھی وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ کھو کر پھر اس وادی میں آنا پڑتا یہ بھی سبرات ہیں نا محنت کی سبرات اور اے نبی بشارت دیجئے سابروں کو سبر کرنے والوں کو یہ کون ہیں وہ لوگ کے جن کو جب بھی کوئی مسئیبت آئے وہ کہتے ہیں اللہ ہی کے تو ہیں اللہ ہی کے طرف ہمیں لوٹ جانا ہے کل بھی جانا تھا آج چلے جائیں حاضر ہیں جتنی جلدی بلالو نشانے مرد مومن باتو گویم جو برگ آیا توسع مرلے بے اوستو مرد مومن کی تو نشانی یہی ہے کہ جب موت آئے تو مسرورت کے ساتھ اس کے چہرے پر اس کے ہونٹوں پر مسکرات ہو یہی مات میں نے کہا تھا لکمس ٹیسٹ یہ ہے بندہ مومن اس دنیا میں زیادہ رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا لائف is a liability جو لمحہ آرہا اس کا حساب دینا ہوگا تو جتنی عمر بڑھ رہے ہی حساب بڑھ رہا ہے it's not an assessed it's a liability اور الدنیا سجن المومن و جنت الكافر یہ تو مومن کے لئے یہ قید خانہ ہے ہاں کافروں کی جنت ہے وَبَشَّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتُ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یہ ہیں وہ لوگ کے جن پر ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کا بارش ہوتی رہتی ہے وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی لوگ ہیں ہدایتی آفتہ جنہوں نے واقعیتاً ہدایت کو اختیار کیا ہے اور جو ایسے مرحلے پر ٹھٹکر کھڑے رہ جائیں پیچھے رہ جائیں پیچھے بیٹھ جائیں پیچھ موڑ لیں وہ گویا کہ ختم ہوا اُول کا معاملہ اب چونکہ اس معاملے میں بحث ہو گئی تھی خانہ کعبہ کی بھی پھر اسی میں مقام ابراہیم کی بات آ گئی تھی تو کچھ ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ یہ جو حج کے مناسق میں صفا اور مروع جو ہے یہ بھی تو آخر اسی کا سوئے تو ان کی کیا حقیقت ہے کوئی حقیقت ہے یا نہیں فرمایا یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں شاعر کسے کہتے ہیں وہ چیز جو شعور بخشے تو وہ چیزیں جن کے ساتھ قلو العظم پیغمبروں یا قلو العظم انسانوں قلو العظم اولیاء اللہ کے کچھ حالات و واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہو وہ گویا کہ شعور دلانے والے ہوتے ہیں یاد دلانے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن کو لے جانے والے ہوتے ہیں اس اعتبار سے شاعر اِنَّ صَفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَاعِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَا وِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا تو جو کوئی بھی ہمارے گھر کا حج کرے بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اعتبار فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر اَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا کہ ان دونوں کا بھی تواف کرے وہ جو ساتھ سکھ کر لگائے جاتے ہیں اِنَّ صَفَا وَالْمَرْوَةَ وَمَنْ تَتَوْوَا خَيْرَ جو شخص جانگوچ کر بھلا کام کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاعِرُ الْعَلِيمِ تو جان لو اللہ بڑا قدردان ہے اب شکر انسان کرتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گی احسان مند ہونا وہی شکر اللہ کرتا ہے شکور اس کے کیا معنی ہوگی قدردانی میرے بندے نے یہ کام کیا میرے بندے نے میرے لئے یہ محنت کی یہ قربانی دی اِنَّ اللَّهَ شَاعِرُ الْعَلِيمِ اور جانتا ہے چاہے کسی اور کو پتا نہ چلے اس سے تو معلوم ہے اگر تم نے اللہ کی رضا جوئی کے لئے کسی کو کوئی مالی مدد دی ہے اس حال میں کہ جو کچھ داہنے ہاتھ نے دیا ہے بائیں کو بھی خبر نہیں ہونے دی کجا یہ کہ کسی اور انسان کے سامنے اس کا ڈھڑورا پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر تم نے لوگوں کو دکھانے کے لئے کیا تھا تو وہ تو شرک ہو گئی لائیبریٹی ہو گئی اِنَّ اللَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا عَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ اب یہاں پھر کچھ آخری یوں سمجھ یہ کہ یہ اب جس کو کہتے ہیں باپنگ اپ آپریشن بات مضمون تو پورا ختم ہو گیا لیکن کچھ نہیں صحیح چیزیں ابھی ہیں سابقہ امت مسلمہ کے بارے میں کہنے کی وہ مزید ایڈ کی جا رہی ہے اِنَّ اللَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا عَنْزَلْنَا مِنِ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُرَى بِمَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَائِكِ يَلْعَلُهُمُ اللَّهُ يَلْعُلْهُمُ اللَّائِنُونَ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شیخوں جو ہم نے نازل کی ہے بینات میں سے اور ہدایت میں سے اس کے بعد کہ اب نے ان کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لئے کتاب میں وہ لوگ ہیں جن پر لانت کرتا ہے اللہ اور لانت کرتے ہیں تمام لانت کرنے والے یعنی علم ایک بہت بڑی جو ہے امانت ہے اس علم کا چھپانا کتمان حق ہم آیت پڑھائیں ہیں وَمَنْ عَظْلَمُ مِنْ مَنْ يَكْتُمُ شَحَادَةً اِنْدَهُ مِنَ اللَّهُ اگر اللہ کی طرف سے کوئی گواہی کسی کے پاس ہے وہ اسے چھپا لے تو اس سے بڑا ظالم کول ہوگا اب انہی کی مضاحت ہو رہی ہے کیسی کیسی کھلی شہادتیں توراة اور انجیل میں تھی اور ان کو یہ چھپائے پھر رہے ہیں سوائے ان کے جو توبہ کریں رجوع کریں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اب واضح کریں وہ شہ کہ جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی اسے ظاہر کریں فَاُولَائِكَ عَتُوبُ عَلَيْهِمُ تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا اور ان کی طرف میں نگاہِ نگاہِ التفات میں اپنی پھر ان کی طرف متوجہ کر دوں گا وَعَنَتْتَوَابُ الرَّحِيمُ اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا نَلَدِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارُوا یقیناً جی لوگوں نے کفر کیا اور وہ مرے اسی حال میں کہ کفر پر قائم تھے اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْدَتُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ اجْمَعِئِ ان پر تو لانت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی خَالِدِينَ فِيهَا اس لانت کی کیفیت میں وہ اب ہمیشہ رہیں گے لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ نہ ان پر سے عذاب کے اندر کوئی کمی کی جائے گی وَلَا هُمْ يُنظرُونَ نہ انہیں کوئی محلت ملے گی کہ عذاب کا تسلسل ذرا سی دیر کے لیے وقفہ ہو جائے سانس لینے کی محلت مل جائے وَلَا هُمْ يُنظرُونَ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدُ سُن لو تمہارا الہ اور معبود ایک ہی الہ ہے لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اب جو آیت آ رہی ہے اس کے پڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو اب بائیس رکووں کا مضمون ہم پڑھ رہے ہیں مجھے یہ بات آشرو میں وعدے کرنی چاہیئے تھی اس میں ترتیب کیا ہے میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ پہلے اٹھارہ رکووں کی تقسیم ورٹیکل کی ہے ہم نے اٹھارہ کو چار رکووں ادھر دس درمیان میں پھر چار ادھر تقسیم اور اس کی بھی شکل کیا ہے کہ چار مضامین ہیں کہ جو تانے بانے کے ساتھ مونے ہوئے یا چار لڑیاں ہیں مضمون کی کہ جن کو بٹھ کر رسی بنا دیا گیا وہ چار مضامین کیا ہیں مسلمانوں سے خطاب میں ان کے لیے عبادات اور احکام اور شرائع یہ واجب ہے یہ کرنا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے وغیرہ وغیرہ اور دو لڑیاں جہاد جہاد بالمال جہاد بالنفس جہاد بالنفس کی آخری انتہا قتال ہے جہاں انسان نقد جال ہاتھ پر رکھ کر ہتیلی پر رکھ کر میدان میں حادی ہو جاتا ہے جو جنگ میں گیا اس نے اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دیا بچ کر آ جائے تو بونس ہیں اس اعتبار سے یہ چار جنگ ہیں شریعت شریعت کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے عبادات اور پھر بقیہ احکام شریعت معاملات جن میں خاص طور پر شہر اور بیوی کا تعلق جو ہے وہ سب سے اہم ہے تقوید دنیا انسانی کی بنیاد وہی ہے لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے تفصیلی احکام آئیں گے آئلی قوانین کے ذمعے میں دوسری طرح جہاد جہاد بالمال یعنی انفاق اللہ کی راہ میں خرج کرنا اور جہاد بن نفس جس کی آخری منزل قطار اب یہ چاروں لڑیاں اس طرح سے ہیں فرض کیجئے ایک لال لڑی ہے ایک پیلی ہے ایک نیلی ہے ایک ہری ہے ان کو بٹ دیا گیا ہے جب ایک طرف سے دیکھیں گے تو کٹا پٹا نظر آئے گا رنگ لال نظر آیا پھر پیلا نظر آیا پھر نیلہ نظر آیا پھر ہرا پھر لال پھر دیلا پھر پیلا پھر ہرا تو ایسا معلوم ہوگا ہے سے کٹے پھٹے ہیں نظامین لڑیاں کھول دیجئے معلوموں کا ایک لڑی وہ بھی بڑی مسلسل ہے جہاد بن نال کی ایک لڑی ہے جہاد بن نفس یعنی قتال کی ایک لڑی ہے جو عبادات کی ایک لڑی ہے معاملات کی اور شریعت کے حکام کی یہ چاروں لڑیاں اور یہ تانے بانے کی طرح بنی ہوئی ہیں لیکن اسی بنتی میں بہت بڑے حسین خفول موجود ہیں طویل آیات اور طویل آیات عظیم ترین آیات قرآن مجید کی ان میں سے اب ایک آیت یہاں آ رہی ہے اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت العیات اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْقِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَّاسِ وَمَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِمَّا اِنْفَعْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِ دَعْبَتٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخْرِ بِيْنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْمِي عَاقِلُونَ اتنے فِنومن آف نیچر کسی ایک آیت میں جمع نہیں ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ تمام سا رومن آف نیچر کو اپنی آیتیں قرار دیتا ہے آسمان اور زمین کے تخلیق رات اور دن کا اُلٹ پھیر مختلف جگہوں پر اور یہ جو ستارے ہیں اور یہ جو بھی نباتات ہیں زمین کی ان میں سے آیتیں ہی آئیتیں ہیں لیکن ان آیت العیات کو جس طرح یہاں ایک آیت میں سوئے آئے ہیں یہ حکمت کا ایک بہت بڑا پھول ہے بہت بڑا پھول جو ان چار لڑیوں کی بنتی کے اندر آگئے آئے ہیں یقیناً آسمان اور زمین کے تخلیق میں اور رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں اور اس جہاز میں یا کشتی میں جو چلتی ہیں سمندر میں یا دریاؤں میں وہ سامان لے کر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے بِمَا يَلْفَعُ الْنَّاسِ وَمَا عَنْدَلَ اللَّهُ بِلَ السَّمَاءِ بِمَائِ اور اس پانی میں جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے فَاحِيَا بِهِ الْأَرْدَ مَعْدَ مَوْتِحَا اور پھر اس سے وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد بے آب ہو گیا زمین پڑی تھی بارش ہوئی ہے اسی میں سے روئنگی آگئی ہے وَبَسَ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَعْبَحَ اور یہ تمام حیوانات اور چرند اور پرند جو اس کے اندر پھیلا گئے گئے ہیں وہ تصریف الریاح ہے اور یہ ہواوں کا چلنا جو ہے کبھی پروہ چل رہی ہے کبھی پچھویں چل رہی ہے کبھی مشرق سے آ رہی ہے کبھی مغرب سے آ رہی ہے تصریف الریاح ہے وَالصَّحَابِ الْمُسَقْرِ بِعْدَ سَمَائِ وَالْأَرْدَ اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیئے گئے آسمان اور زمین کے درمیان لَا يَعْتِلِّ قَوْمِ يَعْقِلُونَ ان سب میں آیات ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کامل ہیں ان کو دیکھو اور ان کے خالق کو مدبر کو پہچانو آیات ہیں اور ان کے آیات کے پہچاننے کا جو عملی نتیہ نکلنا چاہیے اور جس کو عام طور پر لوگ نہیں پہنچ پاتے جس تک اب اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے نتیہ تو نکلنا یہ چاہیے کہ پھر محبوب اللہ ہی ہو شکر اسی کا ہو اطاعت اسی کی ہو عبادت اسی کی ہو جب سورج میں کچھ نہیں یہ تو اللہ نے اس کو بنایا ہے یہ حرارت جو ہے اللہ نے دی ہے چاند میں کچھ نہیں ہوایت چلانے والا کوئی موئی تو ہے تو اب کسی شئے کے لیے کوئی شکر نہیں کسی شئے کے لیے کوئی عقادت نہیں کوئی دلمت نہیں کوئی سجدہ نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے اور وہی مطلوب و مقصود بن جائے وہی محبوب ہو لا محبوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ جن لوگوں کی یہاں تک نسائی نہیں ہو جاتی وہ لوگ کسی اور شئے کو اپنا محبوب و مطلوب بنا کر اس کی پرستی شروع کر دیتے ہیں خدا تک نہیں پہنچے اپنے نفسی کو معبود بنا لی جو یہ کہے کر رہے ہیں معبود تو ہو گیا اَرْاَيْتَ مَنِتْتَحَذَا الْاَحَوْا اپنے قوم کو معبود بنا لیا قوم کی بلتنی کے لیے قوم کی سربلدنی کے لیے جانے بھی دے رہے ہیں وطن کو معبود بنا لیا اس حقیقت کو اللہ معبود نے سمجھا ہے اس دور کا سب سے بڑا بط وطن ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقینِ بنا کی روشِ لطف و ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے نیشنلزم تیریٹوریل وطنی قومیت وطن کی جائے یہ معبود بنائے بیٹھے تو اب یہاں سنیے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَنْ يَتَّخِدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَعْدَا جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا مدد مقابل بنا دیتے ہیں وطن کو بنا لیا قوم کو بنا لیا ہیومنزم انسانیت نوع انسانی ہم اس کے خدمتگار ہیں ہم اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک معبود بن گیا اور سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ اپنے ہی حسن کا بیمانہ بنا پھرتا ہوں اپنا ہی نفس ہے اسی کے گرچکر لگا رہا ہے وہی حریم ہے اس کا وہی حرم ہے اس کا اور وہ تواف کر رہا ہے اپنے نفس کا تو وہ بھی تو اس کا ایک معبود ہے لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اس کا مدد مقابل بنا دیتے ہیں یحبونہم کا حب اللہ اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے یہ فلسفہ ہے اصل میں ہندی میں سے آدرش کہتے ہیں عربی میں نصب العین انگلیش میں آئیڈیل ہر باشور انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور اس سے پھر محبت کرتا ہے اس کے لئے جیتا ہے اس کے لئے برتا ہے قربانیاں دیتا ہے عصار کرتا ہے قوم کے لئے قربانی وطن کے لئے قربانی فلح کے لئے قربانی خود اپنی ذات کے لئے قربانی یحبونہم کا حب اللہ یہ سارے کام تو اللہ کے لئے کرنے کے تھے جیو اللہ کے لئے مرو اللہ کے لئے محبت اس سے کرو تم نے اپنی یہ ساری نسبتیں کسی اور شئے کے ساتھ مابستہ کر دی تم نے اللہ کا مدد مقابل تراش لیا انسان معبود تراشتا رہتا ہے اپنے ذہن سے اور ان کے لئے محمد کرتا ہے جانے دیتا ہے قربانیاں دیتا ہے یہ مضمون بھی سورہ حج میں زیادہ واضح ہوگا پھر یہ لکمس ٹیسٹ کا لفظ میری زبان پر آ رہا ہے اور جو لوگ واقعیتاں صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ اگر یہ نہیں ہے اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانی آئے کوئی شیئے اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی وہ تمہاری معبود ہے تم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے چاہے وہ دولت ہی ہے تیس عبد الدینار و عبد الدرحم حلاق اور برباد ہو جائے درحم و دینار کا بندہ نام عبد الرحمان ہے حقیقت میں عبد الدینار ہے دینار آنا چاہیے حرام سے آئے حلال سے آئے جائز سے آئے ناجائز سے آئے تو معبود اللہ نہیں ہے معبود دینار ہے ہندو نے یہ کیا کہ لکشمی دیوی کی ایک مورتی بنا کر پوچھنا شروع کر دیا یہ لکشمی دیوی اگر درحال بہربان ہو جائے گی دولت آ جائے گی ہم نے کہا ہٹاؤ درمیان کے لنکو سیدھے ہی دولت کو چھونا پوچھو پیٹرو ڈالر کو پوچھو ڈالر کو پوچھو ترکے وطن کرو با باپ کو چھوڑو یہاں سے سکتا ہوا کہ مر رہے ہیں اور کوئی ان کا بیٹا ان کی بیٹی ان کے پاس نہیں کس لیے ڈالر کال معبود ہوا اور کاش کے دیکھ لیتے یہ لوگ جو اس شرک میں اور اس گناہ میں مبتلا ہیں ظلم شرک کے معنی جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کے پاس کچھ نہیں وَأَنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَقَابِ اور یہ کہ اللہ سزا سجد العذاب اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے اس وقت آنکھ کھلے گی تو فائدہ کیا ہوگا اب آنکھ کھلے تو فائدہ ہے استبر رہا الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا اب انسانی معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں لیڈر لوگ جو اپنے پیچھے لوگوں کو لگا لیتے ہیں چاہ دیماغاغز ہوں چاہ مذہبی جو ہیں وہ مصندوں کے والی ہوں اپنے پیچھے لگاتے ہیں اور ان کے پیچھے لگنے والے وہ یہ سمجھتے ہوئے ان کی عزت بھی ہے ان کا احترام بھی ہے ان کے لیچے دبے بھی ہوئے ان کا پیچھے پیچھے چلتے ہیں قیامت کے دن وہ تبرہ کریں گے کہ تم نے ہمیں مروایا ہم تمہاری پیروی کرتے رہے ہیں ہم نے سمجھا تم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ہم نے تمہیں اپنا لیڈر مانا اب وہ اعلان براد کریں گے اللہ بارا ان سے کوئی تعلق نہیں اس تبرہ اللہ زینت تو بے ہو اور اس کے جواب میں پھر وہ کریں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں اس روز کے جن لوگوں کا اتباہ کیا گیا تھا دنیا میں لیڈر لوگ وہ ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی ان سے تبرہ کریں گے ورعب العذاب و تقطعات بهم الاسباب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو نگاہوں کے سامنے جہنم آ جائے گی اور تمام رشتے ملقطے ہو جائے گی یوم یفن المرغ من اخیہ و امہی و ابیہ و صاحبتہی و بنیہ اکل امرئی منہم یوم اذن شاہوی یبنیہ یبد المجرم لو یفتنی من عذاب یوم اذن ببنیہ و صاحبتہی و اخیہ و فصیلتہی اللہ کیتوئی و من فیل ارد جمیعان سنبہ یون جی ہر انسان چاہے گا میرے باپ کو بیٹے کو بھائی کو ماں کو بیوی کو بولاد کو تمام انسانوں کو چھوک دو جہنم میں خدا کے لیے کسی طرح مجھے بچا رہا ہے تقطعات بهم الاسباب سارے رشتے ملقطے ہو جائیں گے جن رشتوں کی وجہ سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہو جن کی دل جوئی کے لیے حرام کی کمائی کرتے ہو جن کی دل جوئی کے لیے دین کے راستے سے آگے نہیں پڑھ رہے ہو دین کے راستے میں بیوی ناراض نہ ہو جائے گھر والے ناراض نہ ہو جائے تقطعات بهم الاسباب یہ سارے رشتے یہیں تک کے لیے قتم ہو جائیں وَقَالَ اللَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرْدُونَ کے پیروت پیروکارت سے وہ کہیں گے لَوَنَ لَنَا كَرَّتًا اگر کہیں ہمیں دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے فَلَتَبَرَّ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّو مِنْنَا تو ہم بھی ان سے اسی طرح برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے برات کر رہے ہیں قَذَالِكَ يُرِيْهِمُ اللَّهُ عَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ اس طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے عامال حسرتیں بن جائیں گے کہا آش کہ ہم نے سمجھا ہوتا ہے کہا آش کہ ہم نے ان کی پیر بھی نہ کی ہوتی کہا آش کہ ہم نے ان کو اپنا لیڈر اور اپنا حادی اور رہنمہ نہ مانا ہوتا وَمَا هُمْ بِخَارِجْنَ مِنَ الْنَعَارِ لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے حلال ہے اور پاک ہے صاف ستری چیز اور حلال چیز وہ کھاؤ اور خیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبُ مُّبِينَ یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے یہ بحث اسل میں کھلے گی سورہ انعام میں جا کر وہاں عرب میں یہ رواج تھا بطوں کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیتے تھے اس لی ہندووں میں میری تھی روایہ ہم نے تو بچمن میں دیکھا ہے کچھ سانٹ چھوڑ دیا کسی کے کان جو ہے وہ چیر دیئے یہ فلا بط کے لیے ہے فلا دیوی کے لیے ہے اب اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا وہ جہاں چاہیں وہ مو مارے جا کر ان کا عوب پھر ان کا ظاہر بات ہے ان کا گوشت کیسے کھایا جا سکتا تھا تو عرب میں بھی یہ رواج تھے اور ابھی تک اس کے کچھ نہ کچھ لیزنیول ایفیکس تھے آبا وعداد کی جو رسمیں چلی آ رہی ہوں وہ آسانی سے جو ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے کچھ نہ کچھ اثرات رہتے ہیں جیسے آج تک ہمارے ہندوانے اثرات موجود ہیں تو ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام حرمتیں جو تمہارے ان لوگوں نے مشرقین نے بنا لی تھی یہ جانور حرام یہ جانور حرام ہو گیا اسے فلان کے نام پر نامزد کیا ہے اس اونٹ کی جو ہے اتنی اونٹنیوں کے ساتھ جفتی ہو چکی ہے اب بس اس کو خالی کر دو چھوڑ دو نہ اس کے اوپر سواری کی جائے گی اور نہ اس کا گوش کھایا جائے گا یہ کوئی نہیں ہے جو چیز حلال ہے اصلا اور طیب اکھاؤ انما یامرکم بسوئے والفہشا یقین شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بدی کا اور بے حیائی کا وان تقولو علی اللہ مالا تعلمون اور اس کا کہ تم کہو اللہ کی طرف جثبت کر کے جو تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ نے حرام کیا بھئی تو میں کہا معلوم کوئی دلیل لاؤ کسی کتاب میں دکھاؤ کہ اللہ نے یہ چیز حرام کر دی وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَبِعُ مَا أَنزْلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَانَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے قالو وہ کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَانَا ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آباؤ و اجداد کو کیا وہ اپنے آباؤ و اجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے خواہ ان کے آباؤ و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوئے میں نے ارس کر دیا تھا کہ سورہ بقرہ میں جہاں دعوت تیسرے رقوع کی پہلی آر شروع ہوئی وَبِي تُم مخلوق تھے جیسے تم مخلوق ہو تم سے خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی ہوئی تم غلط ہی کر سکتے ہیں انہوں نے بھی کی وَمَسَلُ الَّذِينَ كَفَرُكَ مَسَلِ الَّذِينَ يَنِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَا وَنِدَا یہاں درہ کمثیل کے اندر ایک پیچیدگی ہے کہ بدا ہے ترجمہ تو یہ ہوگا کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کسی ہے جو پکار رہا ہے ایسی چیز کو جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے ہاں یہ پتا چلتا ہے کہ کس پکار رہا ہے جانور ہوتے ہیں انہیں اور کیا سمجھ میں آتا ہے تو یہاں پہ اثر میں تمثیل میں مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھ سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے ہیں دعا اور ندا تو ہے لیکن وہ بہرے بھی ہیں گنگے بھی ہیں اندے بھی ہیں وہ عقل سے کام نہیں لیتے اے اہل ایمان کھاؤ ان تمام پاکیدہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اگر تم واقعا اسی کی عبادت کرنے والے ہو جیسا کہ میں نے ارس کیا شور الانعام میں یہ ساری چیزیں آئیں گی بہت ترسیل سے بنیادی طور پر اللہ تعالی نے وہ کھانے جو اہل عرب میں اس وقت رائی تھے ان میں سے چار چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا ہے بار بار مکی صورتوں میں بار بار ہوا ہے اور یہاں پھر یہ مدلی صورت کے اندر گویا کہ آخری بار آخری بار نہیں بلکہ یہ پھر سورہ مائدہ میں پھر آئے گا مصموع اللہ نے تم پر حرام کیا مردار کو جو اپنی آپ موت مر گیا زبا نہیں کیا گیا ودمہ اور خون خون حرام ہیں نجس ہیں اسی لئے جو زبا کرنے کا ہمارا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف گردن کو کٹا جائے تاکہ اس میں شریعانے وغیرہ کٹ جائے اور اکثر جو ہے خون جسم کا نکل جائے اگر جھٹکا کیا جائے جیسے سکھ کرتے تھے ایک ہی تنوار کے وار سے گردن اڑا دی بکری کی یا یہ کہ جیسے کہ یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے تو پھر وہ خون اندر رہ جاتا ہے جسم کے اس کے اندر پھر وہ ایٹھن نہیں ہوتی اس حیوان کے جسم میں کہ جس سے خون جو ہے وہ باہر پتلا جائے تو وہ لحم الخنزیر اور تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت اور چوتھی چیز وما اہلا بہیل غیر اللہ اور وہ کہ جس پر پکارا گیا ہو کسی کا نام اللہ کے سوا اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جسی شے کو زبا کرتے ہوئے کسی بت کا کسی دیوی کا کسی دیوتا کا تذکرہ کیا وہ تو حرام مطلق ہوئی گیا اس کا گوشت کھانا حرام مطلق ہے لیکن اسی کے تابع یہ ہوگا کسی مدرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے مزار پر لے جا کر وہاں زبا کیا جا رہا ہے پوچھیں گے تو اے خبت اللہ کے لیے زبا کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے تو اپنے گھر میں بھی کر سکتے تھے زبا یہاں کیوں لائے ہو اس کو تم نے کسی اعتبار سے اس صاحب قبر کا جو ہے اس کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ منایا یہ چیزیں بھی اسی کتابیں ہو جائیں گے اللہ کے لیے کرنا ہے تو ہر جبا کر سکتے ہو ہم تو صرف عصالِ ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کرو گے تو کیا عصالِ ثواب نہیں ہو جائے ٹھیک ہے اللہ ہم یہ خرچ کر رہے ہیں ہم نے یہ جانور زبا کیا ہے تیرے لیے اس کا ثواب جو ہے فلا کو پہنچا جائے یہ ہے چار چیزیں بنیادی طور پر فَمَنِسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ان میں بھی ایک رعایت ہے اگر کوئی مجتر ہو گیا ہے مجبور ہو گیا ہے جان نکل رہی ہے اور کوئی شے کھانے کو نہیں لیکن دو شرطیں پوری ہو غیر عباغٍ وَلَا عَادٍ وہ اس حرام کی طرف رغمت نہ رکھتا ہو اور نہ جو نادجیر حد ہے جان بچانے کی اس سے آگے بڑھے صرف جان بچانے کے لیے مردار کا گوشت بھی کھا سکتا ہے سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے جو بھی چھائے جان بچانے کے لیے یہ رکھ سکتا ہے لیکن اس شے کی طرف کوئی رغمت اور مہلان طبیعت میں نہ ہو یہ اللہ تو جانتا ہے اگر تو معاملہ اس سے ہے تو اس سے تو چھپی ہوئی بات نہیں اور جتنا نادجیر ہے جان بچانے کے لیے اس سے آگے نہ بڑھے فلا اسمال ہے ان دو شرطوں کے ساتھ جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی کھائی جا سکتی ہے ان اللہ غفر الرحیم یقینا اللہ غفر الرحیم ان اللہ غفر الرحیم ان اللہ یکتمونا معذر اللہ من الكتاب ویشترون بہی سمن قلیلہ یقینا وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے اور فروخت کرتے ہیں انہیں بہت حقیر سے قیمت پر یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں بگر آگ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن یہ ہیں وہ لوگ کے جنہوں نے ہدایت دے کر زلالت خرید لی ہے اور مغفرت اللہ کی اپنے ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا ہے فماس براہم علی النار تو کتنا ہے ان کا حوصلہ آگ کے لیے بڑے سابر ہیں اس جہنم کی آگ کے لیے کس طرح تیاری کر رہے ہیں زالک بے ان اللہ نزل الكتاب بالحق یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيد اور یقینا جن لوگوں نے کتاب اور شریعت میں پھر یہ پگڈنڈیا نکالی اختلاف کی وہ بڑی ہی دشمنی میں اور بڑی شقاوت کے در نبتلا ہو گئے اس کی روح سے ناشنا ہو جاتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ مچھر چھانتے ہیں اور سموچے اوٹ نگل جاتے ہیں سودی کاروبار تم بھی کرو ہم بھی کریں گے نہ تم ہمیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑیں گے ساری بحث ہوگی رفع ادین پر ہے کی نہیں ہے اور نماز ہو گئی کی نہیں ہو گئی تلاوی آٹھ ہیں کے بیس ہیں ساری بحث اس پر ہو گئے تو یہ جو تصورات ہیں کہ پرورٹڈ کہ جیسے اندھو نے ایک ہاتھی کو دیکھ کر اندادہ کرنا چاہا وہ کیسا ہے جس نے اس کے پیر کو ٹٹول لیا اور جس کا سطور کے بارے دے جس کا ہاتھ پڑ گیا اس کے کان پلد کا چھارج کی طرح ہے ہاتھی تو مختری جو ہے اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگیس نے کچھ گل نے جمن میں ہر طرف بکری ہوئی ہے داستہ آمیری تو نیکی کا یہ تصور جو ہے تقسیم ہو گیا ہے یہ آیت قرآن مجید کی اس اعتباس سے عظیم ترین آیت ہے نیکی کی حقیقت ہے اس کی جڑ کیا ہے بنیاد کیا ہے اس کی روح کیا ہے اس کے مذاہر کیا ہے مذاہر میں اولین شے کونسی ہے سالین کونسی ہے سالسن کونسی ہے اور اس پر ایک پورا علم الاخلاق جو قرآن کا ایک مکمل کتاب تصنیف کی جا سکتی ہے ایتھکس قرآنی ایتھکس کے لیے یہ آیت یوں سمجھ یہ کہ جڑ اور منیاد ہے لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت یہاں آئی کیوں ہے بس منظر میں وہی تحویل قبلہ بھی ہے تحویل قبلہ کے چار رکوب پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ یہ تو سالین ہے اس سے پہلے چود میں رکوب میں آئیت تھی لِلَّهِ مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَإِنَا مَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ادھر بھی پھر اتنی آیتیں چھوڑ کر اتنا چھوڑ کر پھر یہی لَيْسَلْ بِرْرَانْ تُوَلُّ مُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چھوڑ کر مغرب کی طرف پھیر دو یہ نہیں کہا یہ نیکی نہیں ہے نیکی یہی نہیں ہے یہ بھی نیکی ہے جو ظاہر ہوگا نیکی کا وہ بھی نیکی ہے لیکن اصل سے اس کا باطن ہے باطن صحیح ہے نیک ہے تو حقیقت میں نیکی یہ نیک ہے ورنہ نہیں وَلَاكِن مَلْبِرَّا بلکہ نیکی تو اس کی ہے اب یہاں سے شروع ہوا جو نیکی کی جڑھ ہے بلیاد ہے مَنْ عَبَرَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ سب سے پہلے ایمان تاکہ تحصیل نیت ہو جائے یہ جو ایمان اللہ اللہ پر یعنی جو نیکی کر رہا ہے صرف اللہ سے عجر کا طالب ہے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے جن پر کہ اس کا کوئی عجر دنیا میں نہیں صرف آخرت میں مطلوب ہے ورنہ آدمی صداگری کرے تو کھانداری کرے کپڑا بیچے کچھ اور بیچے دین تو نہ بیچے دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے سوائے اخروی نجات کے اور سوائے اللہ کے قضاء کے کوئی اور سے مقصود نہ ہو وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ اور ایمان لائی فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں فرشتہ لائی دین کتاب بن گئی اور انبیاء پر آئی وہ کتاب ایمان بن رسالت کا تعلق نیکی کے ساتھ یہ ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ تمہارے سامنے رہے آئیڈیل مسوہ ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے نیکیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کچھ جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا کچھ جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا اس گمراہی سے بچنے کی ایک شکل ہے کہ ایک مجسمہ کو کم ملے ایک عصوہ کاملہ سامنے ہو جس میں معتدل ہوں تمام چیزیں اور وہ ہمارے لئے عصوہ کاملہ محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے نیکی کے ظاہر کے لئے ہم انہیں میار سمجھیں گے جو شید جتنی ان کی صدیت میں ہے اس سے زیادہ نہ ہو اس سے کم نہ ہو کوشش یہ ہو آئیڈیل یہ ہو کہ بلکل انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کاملہ کی پیرنی کرے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنَا مَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينَ اور دیا اس نے مال یا دے وہ مال اس کی محبت کے عَلَىٰ رَغْم عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ کی طرف نہیں ہے عَلَىٰ حُبِّ الْمَال عَلَىٰ رَغْم مَال محبوب ہے پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے وَالْقُرْبَى قرابتداروں پر وَالْيَتَامَى يَتِيموں پر وَالْمَسَاكِينَ مُنْتَاجوں پر وَابْنَ السَّبِيلِ مُسَافِرْ پر وَالْسَاحِلِينَ اور مانگنے والوں پر وَفِرْ رِقَابَ اور لوگوں کی گردنیں چھوڑا دیں گویا کہ نیکی کے مظہر میں اولی مظہر یہ ہے انسانی ہمدربی اگر یہ نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے عبادات کے امبار لگے ہوں اور دل میں شقاوت ہو انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل نہ پسیجے کسی کو تخلیف میں دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے حالانکہ تجوری میں وال موجود ہو وہ دین کی روح سے بالکل خالی ہے یہ آپ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے لَن تَنَعْلُ بِلْرَحَتَّةُن فِي أُمِن مَا تُحِبُّونَ تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے جس سے طبیعت گھبرا گئی اکتا گئی جو بوسیدہ ہو گئے وہ جے لیے ہاتم تائی کی قبر کو لات مار دی وہ نہیں جو شہ پسند ہے اگر اس میں سے نہیں دیتے تو نیکی کو پہنچ بھی نہیں سکتے تمہیں ہوا بھی نہیں لگے گی وَعَقَامَ السَّلَا قَوَاتَ زَقَاطِ دیکھئی ہے نماز اور زکاة اب آ رہے ہیں یہ ہے حکمت دین کہ ایک ہے روح دین وہ ہے ایمان اور جو اس کے مظاہر ہے مظہر اول انسانی حمدرمی نمبر دو نماز اور زکاة اور یہاں زکاة کو الہدہ ذکر کیا ہے اور اس آیت کا حضور میں حوالہ دیا اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقْ مِنْ سِوَا الزَّكَاطِ دیکھو کچھ لوگوں نے سمجھا ہے بس ہم نے زکاة نکال دی تو حق ادا ہو گیا پورا بڑی بےوقوفی ہے مال میں حق ہے زکاة کے سوا بھی اور اب آپ نے یہ آیت پڑھی دیکھو اس آیت میں کیا ہے زکاة کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَبِ الْقُرْبَى وَلْيَتَامَا وَالْمَسَاقِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِ الْوِقَامِ وَآتَامَ السَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ اس کی کیا حکمت ہے کہ ایمان کو ترو تعلیٰ رکھنے کے لیے نماز ہے عَقِمِ السَّلَاةَ لَيْزِكْرِي اور انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے زکاة ہے اتنا تو دو نہ کم سے کم بوتل کا مو تو کھلے کورک تو نکلے اس کا اگر بوتل کا کورک نکل جائے گا تو شاید اس میں سے کچھ شربت اور بھی نکل آئے تو زکاة ہے تو کورک کے معنی دا ڈائی فیصد ہے کیا ہے لیکن یہ کہ اس سے پھر کچھ اور بھی نہیں لے گا جو زکاة میں نہیں دیتا اس نے کیا کرنا بَلْ مُغْفُولَ بِعَحْدِهِمِ ذَا عَحَدُو اور وہ کہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب کوئی عہد کر لیں سب سے برعہد اللہ سے کیا لَسْتُو بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا پھر عہد شریعت کا ہے جو ہم نے کیا اللہ کے ساتھ پھر آپس میں جو بھی معاہدے ہو جائیں اور معاملات انسانی سارے کے سارے معاہدات کی شکل میں شوہر اور بیوی کا معاملہ بھی ایک معاہدہ ہے میرے جیزے سوشل کانٹریکٹ شوہر کی ذمہ داریاں ہیں اس کے فرائز ہیں بیوی کی ذمہ داریاں اس کے فرائز ہیں شوہر کے حقوق ہے بیوی کے حقوق ہے پھر جو بھی ایمپلائر ایمپلائی ریلیشنشپ ہے معاہدہ ہے کانٹریکٹ ہے جو ہمارا آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی معاہدوں کے اوپر مبنی ہیں بہت 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 بزنس بھی ہے وہ کانٹریکٹ میں چلتا ہے تو اگر ایک چیز پیدا ہو جائے کہ جو اہد کر لیا ہے اسے قورا کرنا ہے تو سارے سٹریم لائننگ ہو جائے گی تمام معاملات کی وَالْمُفُولَ بِعَحْجِهِمِ ذَا عَحَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْصَاءِ وَالْغَرَّاءِ وَحْئِينَ الْبَعْصِ اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں جنگ کی حالت میں اور تکلیف میں یعنی ایک نیکی ہے مدبت کے بھکشیوں کی نیکی ایک نیکی یہ ہے یہ نیکی باطل کو چیلنج کرتی ہے یہ نیکی خانقاہوں تک محدود نہیں ہوتی ہے یہ نیکی صرف انفرادی سطح تک محدود نہیں رہتی ہے جو نیکی اللہ چاہتا ہے کہ اب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آو اور جب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آو گے تو خود بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گے صحابہ اکرام کو بھی جانے دینی پڑی ہیں سیکٹر و صحابہ نے جامع شہادت موش کیا تو آخری چوٹی کیا ہے گویا کہ سمم بونم جس کو کہتے ہیں ایتکس کے اندر کہ اس نظریہ اخلاق میں سب سے اونچی منزل کونسی ہے وہ سمم بونم جو ہے اسلام کا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْصَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَعْصَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَوَّاتِ بَلْ اَحْيَاؤُوا وَلَاكِلْ لَا تَشَعُونَ وہ آیت یاد کر لیجئے اولائک اللَّذِينَ صَدَقُوا یہ ہیں لوگ جو سچے ہیں دعویٰ تو نیک و کاری کا بہت سو کو ہے یہ ہیں وہ لوگ کے جو سچے ہیں وَاللَاكَهُمَ الْمُتَّقُونَ اور یہی حقیقت میں متقی ہیں تو بارے گینوں میں کوئی اور نقشے بیٹھے ہوئے کوئی لباس ہے وذاقتہ ہے بس یہ بڑا متقی آدمی ہے تقویٰ اس کا نام ہے یعنی یہ پوری انسانی شخصیت کا ایک حیولہ ہے ایک پوری انسانیت کا ایک فرد کا نقشہ کھیج دیا گیا کیریکٹر کا جس کے اندر روح ایمان اور خارج میں اس ترتیب کے ساتھ دین کی یہ تقاضے اور نیکی اللہم رب نجعلنا منهم اللہم رب نجعلنا منهم اب اس کے بعد کچھ کو ہی جو معاملات انسانی ہیں اس پر اب بہت ہے ایک لڑو ہے شریعت کی معاملات کی یہ تو بڑے بڑے پھول جو تھے آیت العیات اور آیت البر اہل ایمان تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا قتلہ قتل کی جماع بھی ہے اور مقتول سے یہ مصطبی ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے یعنی اس معاملے میں سہدنگاری صحیح نہیں ہے انسانی تبدل کی جڑ کٹتی ہے جب کسی معاشرے کے اندر انسان کا خون بہانہ عام ہو جائے تبدل کی جڑ کٹ جائے تو قساس تم پر واجب ہے ایک آزاد کی جگہ آزاد ہی قتل کیا جائے گا آزاد نے قتل کیا ہے تو ظاہر بات ہے وہ آزاد ہی اس کی جگہ قتل ہوگا یہ نہیں وہ کہے میرا غلام لے جاؤ میرا دو غلام لینو نہیں والعبد بالعبد اور عبد کی جگہ عبدی ہوگا جس نے قتل کیا وہی قتل کیا جائے گا والانسا بالانسا اور اگر قتل کرنے والی عورت ہے تو وہ عورت ہی قتل ہوگی اس میں چونکہ وہاں بہت سے رواج مختلف تھے بہت سے میار بھی مختلف تھے اگر عوصی خبرجی کو قتل کرنے تو ایک تہائی خوبہا تین گناہ خوبہا اور خبرجی عوصی کو قتل کرنے تو تہائی خوبہا یہ ان کا قانون تھا اسی طرح یہ کہ آزاد میں اور غلام میں فرق تھا لیکن ہماری شریعت میں اگر تیر تغیر بڑا مصنون ہے اور اس میں کافی فتحہ کے اقوال ہیں مختلف لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول یہی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں کفو ہیں برابر ہیں لہذا یہاں کوئی فرق نہیں کیا جائے جاہے جاہے قتل کے مقدمات میں فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيَهِ شَئِنْ فَاِتْتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَدَعُ لِلَيْهِ بِعْسَانْ پھر جس کو معاف کر دیا جائے کوئی شیئ اس کے بھائی کی جانب سے یعنی جو مقتول ہے اس کے وہ رسا اگر کہتے ہیں صاحب ہم اس کی جانبخشنے کو تیار ہیں چاہے وہ خوبہا لینے یا ویسے ہی معاف کرنے تو جو بھی کچھ خوبہا تیہ ہوا ہو عَدَاعُنْ عِلَيْهِ بِعْسَانْ فَتْتِبَاعُنْ بِالْمَعْرُوفِ تو اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے پر اور عدائی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَهِ یہ تمہارے رب کی طرح سے تخفیف ہے آسانی کی ہے اور رحمت ہے اور اس کی رحمت ہونا بہت ماضح ہے اگر یہ شکل نہ ہو تو پھر قتل در قتل کے سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے لیکن اگر یہ ہو گیا کہ قاتل کو لاکھ سامنے کھڑا کر دیا لو بھائی اب تمہارے ہاتھ میں اس کی جان ہے چاہو تو یہ قتل کر دیا جائے گا چاہو احسان کرنا چاہو مخشنا چاہو ویسی مخش دوں چاہو تو خون بہان ہے اس سے کیا ہوگا کہ وہ دشمنیوں کا جو دائرہ ہے وہ پھر سمٹ جاتا ہے مرتا نہیں اس میں بڑی رحمت ہے اللہ کی طرح سے قانون جو ہے اسلام میں قتل کا اس میں مدعی ریاست نہیں ہوتی آج کل ہمارے ہاں غلطی یہ ہے مدعی ریاست بن جاتی ہے یہ مدعی ہوتا ہے یہاں پر جو بھی مقتور کے وہ رساہ ہیں اور کسی کو صدر کو کیا صدر کے باپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی قاتل کو معاف کرتا ہے قاتل کو معاف کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف مقتول کے وہ رساہ کو ہے کوئی صدر نہیں کر سکتا ہمارے دستور میں ہے پوری شرح شک موجود ہے فَمَلَيْكَنَا بَعْدَعَلِكَ فَلَهُوَ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو اس کے بعد بھی حد سے تجابج کرے گا تو اس کے لئے دردناک اور بہت بڑا عذاب ہوگا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَعُلِلْا الْبَابِ لَعَلْ لَكُمْ تَعْتَتَّقُونَ اور اے خوشمندوں قساس میں زندگی ہے تمہارے لیے ایک رہبانی تصور ہے معاف کر دینا اچھا ہے اسلام نے کہتا ہے اِن تَعْفُوا وَتَسْفَهُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ رَحِيمٌ لیکن قتل کے مقدمات میں سہل انگاری جو ہے وہ اچھی نہیں ہے پہر بھی شدت کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ اس سے آگے قتل کا سلطنہ بند ہو وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَعُلِلْا الْبَابِ لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ سکیں اب قوتبہ آلیکم دوبارہ آگیا یہ قوتبہ کے لفظ کو سمجھ لیجئے جہاں بھی کوئی شئے فرض کی جائے گی لازم کی جائے گی وہ قوتبہ ہے اس لیے شریعت کے لیے قرآن مدید میں جو لفظِ الْقِتَاب الْقِتَاب اس معنی میں کہ اس میں شریعتی خداوندی پوری کی پوری موجود ہے قوتبہ قوتبہ آلیکم ازا حضر آہدکم البوت انترک خیرنی وسیعت للوالدین والاقربین بالمعروف تم پر واجب کر دیا گیا فرض کر دیا گیا جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اگر وہ کوئی خیر مال چھوڑ رہا ہو دولت چھوڑ رہا ہو تو اس کے لیے فرض کر دیا گیا وسیعت کرنا اپنے والدین کے حق میں اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ ابھی چونکہ قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا یہ ابتدائی قدم اٹھایا گیا وہاں ہوتا یہ تھا جو آج بھی ہندووں میں ہوتا ہے جو بر گیا اس کی ساری جائدات کا مالک جو ہے بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے بھی نہیں نہ بیٹیاں نہ بیوی کچھ نہیں تو سارا کا سارا اگمال جو حرق کر جاتے تھے کسی کو کچھ نہیں یہاں یہ کہ اب پہلا ابتدائی حکم دیا گیا لیکن یہ آیت منسوخ ہو جائے گی سورہ نسا میں جب پورا قانون وراثت آ گیا تو اب یہ آیت منسوخ شمار ہوتی ہے ناصخ وہ قانون وراثت ہے جو سورہ نسا کے دوسرے رکو میں آئے گا البتہ اس کے ایک حصے کو حضور نے باقی رکھا ہے وہ گویا کہ سنت نے اس کے ایک جز کو برقرار رکھا ہے اور وہ جز یہ ہے کہ برنے والا اتہائی اپنے مال کے لیے وصیت کر سکتا ہے کسی کے لیے ایک تہائی سے زیادہ نہیں اور وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی جس کے وراثت میں حق مقرر ہو چکا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی وہ غیر وارث کے لیے وصیت ہوگی کسی دینی ادارے کو دینا چاہے کسی اور کو دینا چاہے یتین کو بیوہ کو یتین خانے کو ایک تہائی دو تہائی میں قانون وراثت کی تنفیز ہوگی لازم ہنے تو اس آیت کا صرف اتنا حصہ باقی رکھا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حقاً علی المتقین یہ اللہ کا تقوی رکھنے والوں پر حق ہے ماجب ہے کہ وہ وصیت کریں کہ ہمارے والدین کو یہ مل جائے فلا رشتہ دار کو یہ مل جائے باقی جو ہے جو بھی وہ رساہیں لے جائیں فَمَن بَدْدَلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ تو جس نے بدل دیا اس وسیت کو اس کے بعد کے اسے سنا تھا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى النَّذِينَ يُبَدْدِلُونَهُ تو اس کا بوجھ اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو تبدیل کرتے ہیں جو وسیت کرنے والا تھا وہ بری ہے اس نے صحیح وسیت کی تھی جس نے بعد میں اس وسیت میں تحریف کی تبدیلی کی اس کا وبال اس کا بوجھ نہیں پر آئے گا اِنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ عَلِيمٌ يَقِنَ اللَّهَ سَبْكُسْ سُننے والا اور جاننے والا ہے فَمَن خَافَ مِن مُوسِمْ جَنَفًا اب اگر کسی کو اندیشہ ہوا کہ وسیت کرنے والے نے جانداری بڑھتی ہے ٹھیک وسیت نہیں کی ہے دیانداری کے ساتھ اس کی راہ یہ ہوئی اَوْ اسْمًا یا گناہ اس نے کمایا ہے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ عَرَبُنْكَ مَا بَيْنْ صُلَحَ کَرَانِ وہ رساہ کو جمع کیا کہ بھائی وراست تو یہ تھی ان کی وسیعت تھی لیکن دیکھو اس میں یہ زیادتی والی بات ہے اگر تم مطمئن ہو جاؤ متفق ہو جاؤ تو اس میں اتنی تبدیلی کرنی جائے ان کے اتفاق سے فَلَا اسْمَعَ لَيْهَ تو اس میں کوئی جناہ نہیں ہے یعنی ایسی نہیں ہے یہ بات کہ اس کو وہ سینکشن اور سینکٹیٹی حاصل ہو گئی ہے تقدس کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی باہمی مشورے سے اور اچھے جذبے سے اصلاح کے جذبے سے وسیعت میں تغیر ہو سکتا ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمِ يَقِينًا اللَّهَ تَعَالَى بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا اب لڑی آگئی دوسری عبادت والی عبادت میں سوم جہاں تک نماز کا ذکر ہے تو وہ تو مکی صورتوں میں اس کا بے تہاشا برتبہ ذکر موجود ہے لیکن یہاں جو ہے معاملہ سوم اس سے پہلے مکی دور میں سوم کا کہیں کوئی تذکرائی نہیں نہ عربوں میں اس کا نواز تھا یہ لصبی عربی زبان میں تھا گھوڑوں کے لئے گھوڑے روزہ رکھتے تھے رکھتے جاتے بچارے انہیں رکھوایا جاتا تھا کیونکہ عربوں کا جو معاملہ تھا وہ لوٹ مار پارتگری اور اس کے لئے انہیں چاہیے جاؤ حملہ کرو لوٹو مارو اور بھاگو اونٹ جو ان کی صدا اور ان کے ماحول کے لئے مناسب تھا وہ زیادہ تیز دور نہیں سکتا اپنی اس ضرورت کے لئے گھوڑا چاہیے تھا گھوڑے میں عرب کا سخت موسم برداشت کر دے گی عادت نہیں نازم جانور ہے وہ پیاسا تو نہیں رہ سکتا سات دن تک جیسے کہ اونٹ رہ سکتا ہے بھوکا نہیں رہ سکتا وہ لوکے تھپیڑے نہیں برداشت کر سکتا لہذا عرب اس کو رکھواتے تھے روزہ کھانا پیرا بند کیا اور اس کے جو ہے مو کر کے کھڑے ہو گئے جب گرم تیز ہوا چل رہی ہے خود تو اپنے آب سے لپیٹ لیا اپنے گھتنے میں ہوترا کہلاتا ہے وہ جو بھی کپڑا اوپر ہوتا ہے اور وہ اس گھوڑے کو جو ہے وہ ساری آگ اس پر برس رہی ہے تاکہ اس میں عادت پیدا ہو جائے جھیلنے کی برداشت کرنے کی تو جنگ کے مواقع پر کہیں یہ دغا نہ دے جائے اگر یہی حمت ہار گیا تو اس کا تو کیا گیا جائے گا تو ان تو اصل میں سوارے جو مارا گیا یہ روزہ ان کے ہاتھ تھا لیکن جب حضور آئے بدینے میں تو یہاں یہود میں روزہ کا رواج تھا وہ ایک تو آشورہ کا روزہ رکھتے تھے اس لیے کہ وہ تاریخ تھی جس میں نجات ملی تھی بنی اسرائی کو فیرونیوں سے تو اس طریقے سے حضور نے پھر ابتدان مہینے میں ہر مہینے میں تین روزے رکھنے کا حکم دیا یہ ہے ابتدائی حکم جو حضور نے بھی آیا قرآن میں ابھی نہیں آیا تھا جیسے تہمیل قبلہ کے معاملے میں بھی قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں اس قبلے پر رکھا تھا لیکن اس کا کوئی حکم جو ہے قرآن میں جلی نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکم بھی حضور کو اللہ ہی نے بھی آہو وہی خفی کے دریئے سے پہلے یہ کہ ہر مہینے میں تین روزے اب ظاہر بات ہے کہ مہینے جو ہیں وہ سکت گرم بھی ہو سکتے اب اگر تیس کے تیس روزے ایک ہی مہینے میں فرض کر دیئے گئے ہوتے اور وہ ہوتے جون جلائی کے تو جان نکل جاتے ہیں بہترین تنبیر یہ کی گئی ہر مہینے میں اور یہ محصن سارے آ رہے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد یہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا پہلا جو روزہ تھا تین دن کا اس میں یہ بھی تھی اجازت کہ جو اگر مسافر نہیں ہے بیمار بھی نہیں ہے طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی پھر بھی روزہ نہ رکھے تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے حضر اطلاق تھا یہ جب رمضان کے روزہ کی فرضیت ہو گئی تو اب یہ فدیہ نہیں ہے البتہ حضور نے اس کو باقی رکھا ایسے شخص کے لیے جو بہت بورا ہے یا کوئی خاتون بہت بوری ہے برداش نہیں کر سکتی یا کوئی بیمار ہے کسی سخت ایسی بیماری میں ہے کہ روزہ اس کے لیے جان کے لیے ہلاکت کا عدیشہ ہو سکتا ہے اس کے لیے فدیہ برقرار رکھا عام طور پر صحت مند شخص بھی مسافر بھی نہ ہو اس کے لیے یہ رعایت ختم ہو گئی یہ ہے ان آیات کی تعبیر اس پر میں پہنچا ہوں بہت پہلے پہنچ گیا تھا لیکن تمہیں اکثر مفسرین میں یہ بات نہیں لکھی ہے تو میں جی جگتا رہا لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انبر شاہ کاشمیری رحمت اللہ اور پھر مجھے اس کا ذکر جو ہے یہ تفسیر کبیر میں امام راضی کے ہاں بھی مل گیا کہ متقدمین کے ہاں یہ رائے موجود تھی کہ پہلی دو آیتیں جو ہیں اس روزے سے متعلق یہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہیں بلکہ وہ تین ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ ایام بیز ایام بیز کے روزے حضور نے بعد بھی بھی رکھے ہیں نفلن لیکن شروع میں یہ تین روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا پہلی دو آیتیں اس چھ آیتوں پر مجھے نبیل رکوک اور یہ ایک عجیب مقام ہے قرآن مجید کے حکام بہت دفعہ ہیں نماز کے حکام قرآن میں بہت دفعہ ہیں کہیں وضو کا ہے کہیں تیموں کا ہے کہیں اور نمازِ صوف کا ہے مختلف جنگوں پر لیکن سوم کی عبادت پر یہ چھ آیات کامل ہیں مکمل ہیں اس کی حکمت اس کی غرض و غایت اس کے حکام سب قسم اس میں آگئے ہیں اب پہلی دو آیتیں کونسی ہیں یا ایوہ الذین آمنوا قتم آلیکم السیاں وکما قتم آلنذین من قبلیکم لان لکم تتخون یا ایمان والو تم پر بھی فرض کیا گیا روضہ روضہ رکھنا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پہدا ہو جائے وہ جنگ کے لئے کرواتے تھے گھوڑو تیار تمہیں تقویٰ کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے بھوک کو قابو میں رکھ سکو شہرمت کو قابو میں رکھ سکو پیاس کو برداشت کر سکو اللہ کی راہ میں جنگ کے لئے تمہیں نکلنا ہوگا اس میں بھوک بھی آئے گی پیاس بھی آئے گی اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کے لئے اور یہ بات واضح ہو جائے گی اگلے رکو سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی روضہ کی یہ گستگو ہو رہی ہے تمہید قتال کے لئے جیسے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا سوم رکھوایا جاتا تھا قتال کے لئے ایام مادودات گنتی کے چند دن ہیں یہ گویا کہ ثبوت ہے اس کا کہ یہ دو تین دن سے زیادہ مادود جو ہے وہ جبان میں نو سے زیادہ نہیں ہو سکتا مادودہ جب آئے گا ایام مادودات یہ جمع جو ہے جمع قلت کہلاتی ہے مادودات مادودہ بڑی سے بڑی رقم ہو سکتی ہے لیکن مادودات جمع قلت ہے گنتی کے چند روز ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرْيضًا ان میں بھی یہ رعائت ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یا سفر پر ہو فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ تو وہ تعداد پوری کر لیں دوسرے دنوں میں وَحَلَىٰ الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فِدْيَةٌ تَعَابٌ مِسْكِين وہ فِدْيَةٌ نے ایک مسکین کا کھانا کھلانا ان آیات کے تفسیر میں جیسا کہ میں نے ارز کیا مفسرین کی بہت سے اقوال ہیں اب میں ان کی بحث بھی نہیں جا سکتا جو میں نے اپنے مطالعے کے بعد رائے قائم کی ہیں میں صرف وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت اور یہ امام راضی کے الفاظ ہیں کہ یہ فرضیت عَلَىٰ تَعِين نہیں تھی بلکہ عَلَىٰ تَخْيِير تھی فرض تو ہے روضہ لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو تم ایک مسکین کو کھانا کھلا دو تو گویا کہ تدریجا انہیں لانا تھا کیونکہ اس حقات کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے فَمَن تَتَوَىٰ خَيْرًا فَهُوَىٰ خَيْرُ اللَّهُ اور جو اپنی جیس سے اپنی مرضی سے خیر کرنا چاہے تو وہ اس کے لئے خیر ہے روضہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دو رکام کرے تو اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں اس کے لئے بہتر ہوگا وَاِن تَسْوَمُونَ اور دیکھو اگر روضہ رکھو خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو اب یہاں بھی ایک طرح کی رعایت کا انداز ہے یہ دو آیتیں ہیں میرے نزدیک وہ پہلا حکم جو دیا گیا اور جو تھا اصل میں جس کے تحت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں شاہد مغالت میں یہ کہا بیٹھا ہوں کہ قرآن مجید میں نہیں آیا حضور نے خود کیا ہے ان آیات سے در حقیقت حضور نے ہر مہینے میں تین دن کے روزے جو یا کہ یہ کہ ان آیتوں کے بعد اور یا یہ کہ حضور نے اپنے طور پر کر دیئے تھے ان آیات نے اس کی توصیر کر دی اب آ رہی ہے دو آیتیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہیں حکمت اور غرض و غائت پھر ایک آیت طویل آئے گی احکام اور پھر ایک آیت آئے گی یہ چھے آیتیں شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں القرآن نازل کیا گیا خدل لنہ سے مبینات ابن الحدا والفرقاد لوگوں کے لئے ہدایت اور ہدایت کے بھی روشن بینات ماتے والفرقان اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز فَمَنْ مُشَهِدَ مِنْكُمْ اَشْشَارَ تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو یا جو شک بھی مقیم ہو اس مہینے میں مسافر نہ ہو فَلْيَسُمْ اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے اب وہ وجوب علیت تخییر ختم ہو گیا اب وجوب علیت تعییم اب یہ لازم ہے یہ پرکنا ہے ایک ریاض باقی رکھی وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْا سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّابٍ اُخَرٍ جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لیں دوسرے دنوں يُرِيدُ اللَّهِ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا یہ لوگ اپنے اوپر سختیات جہلتے ہیں شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روضہ رکھے حالانکہ یہاں اجازت نہیں ہوئی یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سردنش کی کچھ نے ایک جہاد اور قتال پر نکھ لے تھے کہ کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روضہ رکھ لیا نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کے خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے یہ لوگوں کا روضہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے بندل کا کام کیا تو حضور نے فرمایا کہ لئیس من البرر اسیاء مفد سفر روضہ رمضہ اس میں سفر میں روضہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں لیکن ہمارا تصور غور ہے ایک سو پانچ مہات چڑھا ہوا روضہ نہیں چھوڑ لوں گا روضہ تو میں نہیں رکھا ہوا یا روضہ تو میں نہیں چھوڑ لوں گا حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے ولی تکبر العدہ لیکن تمہیں عدد اور تعداد پوری کرنی ہوگی وہ جو تھی ایک رعایت کہ صدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ وہ نہیں ہے ولی تکبر اللہ علا ماہدہکم تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس پر کے جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر کرسکو اس نعمت عزمہ کا جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی اس موضوع پر میرا کتاب چاہ عزمت سوم اور عزمت سیام اور قیام قرآن اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں کیا حکمت ہے کیا غرض و غائت ہے کیا مقصد ہے اور آخری منزل کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيمٍ مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جسم حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے روحِ ربانی جو تم میں ٹھوکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو دن میں روضہ رکھو اس حیوانی وجود کو درکھ امزور کرو دباؤ اس کے تقاضوں کو رات کو کھڑے ہو جاؤ اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو اس پر حیات آبِ حیات کا ترشع ہو نتیجہ کیا نکلے گا تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس ابرے گی وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ تقرب الى اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا تو اے نبی جب میرے بندے ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجئے میں قریب دور نہیں یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا مگنا کارٹا ہے اللہ بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے فصل اگر ہے تو تمہاری اپنی خباست ہے اگر تمہاری نیت میں فساد ہے حرام ہوری تو کرنی ہی کرنی ہے تو اب کس مو سے اللہ سے دعا کرو پھر جاؤ گے کسی پیر کے پاس آپ دعا کرنی ہے یہ نظرانہ حضیر ہے یہ طریقہ کیا ہے انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں ورنہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھنا ہے کسی رہنوی منزل ہی نہیں کوئی پوپ نہیں کوئی پندت نہیں کوئی پادری نہیں کوئی پیر نہیں کوئی نہیں جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ اس سے بڑا حق جو خالق و مخلوق میں ہائی رہے پردے پیرانے کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو جائے ہاں شرط ہے اس کی وہ شرط آگے آ رہی ہے میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور سنتا نہیں جواب دیتا ہوں اور صرف جواب نہیں دیتا قبول کرتا ہوں اجابت میں یہ تینوں چینے موجود تھے اور ازادان جہاں مجھے پکارے جب پکارے میں موجود ہوں لیکن شرط کیا ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي انہیں بھی تو میرا کہنا ماننا چاہیے یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی ہے فَسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد رکھو گے تمہیں تمہیں یاد رکھو گا یہ دو طرفہ معاملہ ہے تم شکر کرو گے میں تمہاری قدر دانی کروں گا تم میری طرف چل کر آوگے میں بھاگ کر آوں گا تم باریس بار آوگے میں ہاتھ بار آوں گا لیکن تم رخم اڑھو گے ہم نے رخم اڑھ لیں ہماری تو غرض نہیں ہے غرض ہے تو تمہاری تم رجوع کرو گے ہم نے رجوع کر لیں گے تم توبہ کرو گے ہم اپنی نظر کرم پھر تمہاری ترموت مجھے کر لیں گے لیکن ہر چیز اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہاری دوستیاں ہو پینگیں بڑھا رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ سازباز ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور کھڑے ہو جا خلوطیں نازلہ میں اللہ سے مدد مانگنے کے لئے تم سے بڑا بے وقوف قوم ہو پہلے اللہ کی طرف رکھتو کرو اللہ سے اپنا معاملہ درست کرو ہاں اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے ولیہ کامل اس وقت تحبہ کرو خلوط نیت سے سارے پردے ہٹ جائے گے لیکن خلوط نیت کے ساتھ تحبہ وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِيَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ وَجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ زَادَانِ فَلْيَسْتَنِيبُوا لِي وَلْيُومِنُوا بِالَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَهِلَّا لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ اِتْتَفَسْوِ الْا نِسَائِكُمْ اب یہ ہے احکام کی آیت بڑی طویل ہے کیونکہ یہود کے ہاں شریعت میں روضہ شروع ہو جاتا تھا شام کو ہی اور رات بھی روضے میں شامل تھی تو تعلق زنو شو بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی سہری میں ہی کا تصور نہیں تھا جیسے ہی سوئے رات شروع روضہ شروع اب اگلے دن تک غروب آفتاب تک روضہ رہے گا ہمارے ہاں روزے میں نرمی کی گئی ہے ایک تو یہ کہ رات کو اس سے خارج کر دیا روضہ دن کا ہے اور رات کے وقت تعلق زنو شو بھی ہے کھانا پینا بھی ہے جو تابندیاں روزے کی ہیں وہ سمٹ گئے لیکن وہ یہ رہا تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہی جو احکام ہیں یہود کے ہاں شاید وہی ہمارے ہاں بھی ہے اس لیے وہ ایسا بھی ہوتا تھا اپنے جذبات میں بیویوں سے مقاربت کرتے تھے لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے یہاں اب اس کو ان کو ایک مناغ دلائے جارہا کہ نہیں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِ رَفَصُ عِلَىٰ نِسَائِكُمْ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّا وہ پوشاک ہے تمہارے لیے تم پوشاک ہو ان کے لیے بڑا بلیق کنایا ہے یہ جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہے لباس ہی تو پردہ ہے لباس میں اور جسم میں تو کوئی پردہ نہیں ایسے ہی بیوی میں اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں ہے ویسے بھی انسان کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیمی ہے بیمی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے نئے وہ مجھے اقبال کا شیر یاد آ رہا تھا تعلیم نئی ہو کے قرآنی نسبانیت زن کا نگہبا ہے فقط مرد نئے پرنا نئے تعلیم نئی ہو کے قرآنی نسبانیت زن کا نگہبا ہے فقط مرد بہرحال ایک دونوں کے لیے وہ ایک ضرورت نہیں ہے ان کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی اور اس طریقے سے لباس کی جو ہے اس میں کنایا کیا گیا عَلَمَ اللَّهُ أَن لَكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ اللہ کی علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیالت کر رہے تھے ایک کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے لیکن تم سمجھتے جو گناہ ہے تو اپنے آپ سے خیالت ہو گئی کہ نہیں اصلاً وہ گناہ نہیں تھا لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا لیکن تم یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ ممنوع ہے اس کا ارتکاب کر رہے تھے عَلَمَ اللَّهُ أَن لَكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی وَعَفَا عَنْكُمْ وَبَخْشْ دیا معاف کر دیا جو بھی خطائے ہو گئی ہیں اس سب سے معاف سمجھو فَلَعَنَ بَعْشَرُوْهُنَّ اب ان کے ساتھ جو بھی تعلقِ ذنوشیں ہیں وہ قائم کرو وَبْتَغُوْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور تلاش کرو حاصل کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے کیا لکھ دیا ہے ایک تو اولاد تعلقِ ذنوشوں میں اور ایک سکون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے تسکنو إلَيْهَا قرآنِ مجید میں یہ الفاظ آئے ایک تسکین ہے سکون ہے آساب کا تناؤ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک سکون کی کیسیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہی اس میں حکمت ہے کہ حضور اپنے ہر سفر میں ایک لوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے ہیں اس لیے کہ قائد کو اسے پیسادار کو کسی وقت بڑی ایسی یعنی پریشان کو صورتحال میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں جذبات پر دباہ ہوتا ہے اور آساب پر دباہ ہوتا ہے تو ساتھ اگر کوئی اہلیہ بھی موجود ہو تو اس میں اور اس کے بہترین مواقع صورت میں آئے ہیں وہ پھر کسی وقت میں بیان کروں گا وابتغو ما کتب اللہ لکم وقلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لئے سفید دھاری فجر کی سیاہ دھاری سے یعنی یہ پوپ ہٹنے کے لئے استعارہ ہے کہ جب سفیدہ نمائے ہوتا ہے ایک لکیر کی طرح پوپ ہٹ گئی اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے سہری جو ہے آپ کر سکتے ہیں بلکہ کلو واشربو کھاؤ اور پیو اور اس کی حدیث میں تعقید آئی ہے اور یہ بھی فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابید سہری جو ہے وہ فرق ہے تسہروا فین فی سہور برکہ سہری ضرور کیا کرو اس لئے کہ سہری میں برکت ہے پھر رات تک روزے کو پورا کرو اب رات تک میں اکثر فقہہ کے نزدی غروبِ آفتاب مراد ہے اہلِ تشیع اس سے درہ آگے جاتے ہیں کہ رات کا نفس آیا ہے تو درہ اور غروبِ آفتاب پر سن منٹ گدر جائے لیکن ہمارے اہلِ سنت کے ہاں غروبِ آفتاب جو ہیں وہی گویا کہ یہ اس کی غایت ہے لیکن یہ ریاض جو تمہیں دی جا رہی ہے اس میں ایک استثناء ہے جب تم متقف ہو مسجدوں میں تو پھر اپنی بیویوں سے کوئی تعلق قائم نہ کرو مطن سے مباشرت کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتقاف ہوئے ہو آخری عشرے میں جو اعتقاف ہوتا ہے تِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا یہ اللہ کی حدود ہے ان کے قریب مت جاؤ بعض جگہ براتا ہے فَلَا تَعْتَدُوْهَا ان حدود کو عبور نہ کرو ان سے تجاوز نہ کرو تو حرام تو یہی شئے ہوگی کہ حدود سے تجاوز کیا جائے لیکن احتیاط اس میں ہے تو کی احتیاط دور رہو آخری حد تک چلے جاؤگے تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس حد کو کروس نہ کر جاؤ فَلَا تَقْرَبُوْهَا اللہ کے حدود سے ذرا ایک سیف ڈسٹنس کے اوپر رہنا ضروری ہے قَذَالَكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لئے لَعَلْ لَهُمْ يَتْتَقُونَ تاکہ وہ تقویٰ کی رمش اختیار کر سکے بچ سکے اب وہ لکمس ٹیسٹ والی آئیت آگئی تقویٰ کا ٹیسٹ کیا ہے روضہ اس لئے فرض کیا کہ تقویٰ پیدا ہو جائے یہ سارے احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو جائے ٹیسٹ کیا ہے تقویٰ کا ڈشمر ٹیسٹ اقلِ حلال یہ نہیں ہے کوئی نیکی وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اپنے مال آپس میں باطل تروقوں سے ہڑپ نہ کرو وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ اور اپنے مال کو ذریعہ نہ بناو حکام تک پہنچنے کا لِتَعْقُلُوا فَرِيقَ بِنَوَالِ النَّاسِ بِالِسْمِ تاکہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ وَانْتُمْ تَعْلَبُون اور تمہاں اس کو جانتے بوشتے کر رہے ہو جو شخص اس نیار سے تو اس سے باز آ گیا وہ ہے مطبقی یہ لِسْت مر تہستے ورنہ نمازوں کی تعداد روزوں کی تعداد اور حرام کھانا تو تقویٰ نہیں ہے یہ محران ہوتا ہوں کہ اب اس پر کبھی غور نہیں کیا ہے لوگوں نے کہ یہ آیت کہاں سے آگئے درمیان میں روزے کے حکام اور اس کے بعد قتال کے حکام بھی شروع ہوں گے حج کے حکام شروع ہوں گے یہ بیچ میں آئے واقعہ یہ ہے کہ جیسے روزے کی حکمت کا رکھتا ہے اور روز کیا ہے روح انسانی میں ایک طلب پیدا ہو جائے تقرب بالنہ کی اسی طرح احکام سوم میں جو کلائمکس ہے وہ یہ ہے وَلَا تَعْقُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مِلْبَاقِرِ وَتُبْدُوا بِهَا الْحُكَّامِ لَتَعْقُلُوا فَرِيقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ اے نبی آپ سے پوچھ رہی ہیں چاند کی گھٹی بڑھتی صورتوں کے بارے میں کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لئے ایک اوقات کا تعیم ہے کیلنڈر ہے اور حج کے لئے اب جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیلنڈر لٹکا دیا ہے معلوم ہو گیا یہ چاند پہلی تاریخ ہو گئی کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا معلوم ہوتا ہے کہ اب ایک ہفتہ گزر گیا ہے آدھا چاند ہو گیا ہے دو ہفتے ہو گئے پورا چاند ہو گیا ہے انہیں گھٹنا شروع کیا تو یہ گویا کہ لوگوں کے لئے اوقاتِ کار کی تعیم کے لئے اور خاص طور پر سب سے اہمش ہے حج اور یہ نوٹ کیجئے سوم کے بعد حج اور حج کے ساتھ قتال حج وہ عبادت ہے جو ایک خاص جگہ پر ہو سکتی ہے نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے روضہ ہر جگہ ہو سکتا ہے عبادت اور ہر جگہ ہو سکتی ہے اور زکاة ہر جگہ دی جاتا ہے حج تو وہ ہی ہوگا اور وہ تھا اس وقت زیر تسلط مشرقین کے اور مشرقین کے تسلط سے نکالنے کے لئے قتال لازم تھا اس قتال کے لئے سبر پہلے پیدا ہونا ضروری ہے جو گھوڑوں کو روضہ رکھواتے تھے پہلے خود روضہ رکھو یہ ترتیب ہے ربط ہے سوم کے حکام فوراً حج اور قتال کے حکام اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت پر سے داخل ہو بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس میں تقویٰ ہے یہ اصل میں ان کے ہاں ایک رواج تھا کیونکہ حج تو ہو رہا تھا یہاں میں جاہلیت میں بھی اس کے مناسق کی بگری ہوئی شکلے بھی موجود تھی کچھ ترمیمیں انہوں نے کروی تھی یہ حج تو تھا وہ یہ کرتے تھے جب گھر سے مکیہ سے نکل گئے احرام باندھ کر اب اگر کسی ضرورت سے گھر واپس جانا پڑ گیا تو سمجھتے تھے کہ احرام باندھ کر نکل آئے ہیں اب دروازے سے تو نہیں جا سکتے گزیں گے کنی پیچھے سے کنی اوپر سے پھاند کر دیوار آئیں گے اور اسے سمجھتے تھے بہت تقویٰ ہے فرمائیے کوئی نیکی کی بات نہیں یہ سرے سے نیکی نہیں ولہ حسن بر ہو یہ ہرگر نیکی نہیں ہے انتات الوجوتہ بن دہورہا کہ تم گھروں میں داخل ہو ان کے پچھوارے سے اب یہاں اس پوری آیت کو ذہن میں رکھ لیجئے آیت البر کے آخیر میں لفتا گویا کہ وہ پورا تصور جو ہے یہاں پر جو آیا بر میں آ چکا ہے اس کو اس لفظ کے حوالے سے اس پورے تصور کو پھر آکے دیر میں تعدہ کر دیا وَعْتِ الْبِيُوتَ مِنْ اَوْوَابِهَا گھروں میں داخل ہو ان کے تروازوں سے وَاتَّقُلْ لَهَ لَعَلَّكُنْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم فلا پاؤ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اللَّذِرَ يُقَاتِلُونَكُمْ لیجئے قتال آگیا اب یہ تیسری کڑھی آگئی نا ایک لڑی عبادات کی ایک لڑی معاملات کی ایک لڑی انفاق کی ایک لڑی قتال کی یہ چوٹی کڑھی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اللَّذِرَ يُقَاتِلُوا قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جی تم سے قتال کر رہے ہیں وَلَا تَعْتَلُوا لیکن حد سے تجاوز نہ کرو اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْبُ الْمُعْتَدِينَ اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَقْتِلُوا هُمْ حَيْسُ سَقِّسْتُبُوهُمْ انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ وَاخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْسُ اَخْرَجُوكُمْ اور نکالے انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے مہاجرین کہاں سے نکالے گئے تھے مکہ سے محمد الرسول اللہ پر وہاں پر حیات تنگ کر دی گئی تھے کافی آئے تنگ کر دیا گیا تھا تب ہی تو آپ نے حضرت کی نکالے انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وَالْفِتْنَةُ وَشَدُوا مِنَ الْقَتْلِ اور یہ خیال نہ رہے کہ قتل وَالْخُونَ عِذِی جو ہے تو بری بات ہے فتنہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے فتنہ کیا ہے ایسے حالات جن میں کہ انسان اللہ خدا واحد کی بندگی نہ کر سکے اسے غلط کاموں پر مجمور کیا جائے حرام خوری پر مجمور ہو گیا ہو یہ سارے حالات فتنہ ہیں تو قتل اور خوریزی اتنی بری شئی نہیں ہے اتنی فتنہ وَالْفِتْنَةُ وَشَدُوا مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ اِنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوْكُمْ فِي ہاں مسجد حرام وہ چونکہ اسے تو امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے ان سے جنگ مت کرو مسجد حرام کے پاس جو بھی حرم کا علاقہ ہے حَتَّى يُقَاتِلُوْكُمْ یا تک کہ وہ سکھ تم سے قتال کریں اس میں فَإِنْ قَاتَلُوْكُمْ پھر اگر وہ تم سے قتال کرتے جنگ کرتے ہیں فَقْتُلُوْكُمْ تو قَتْلِ کرو قَذَالِكَ جِزَاؤُ الْقَافِرِينَ یہی بدلہ ہے کافروں کا فَإِنْ انْتَحَوْ پھر اگر وہ باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَدَ الظَّالِمِينَ تو کوئی زیادتی جائز نہیں ہے بگر ظالموں پر الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِشَّهْرِ الْحَرَامُ شَهْرِ حَرَامُ کا بدلہ ہے شَهْرِ حَرَامُ یعنی اگر انہوں نے اشرِ حرم کی بے حرمتی کی ہے تو اس کے بدلے میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں کیونکہ تو اشرِ حرم ہیں ایک ہے حرم زمین ایک ہے اشرِ حرم چار مہینے تین حج کے لئے ان کے ہاں تھے اور ایک عمرے کے یہ چار مہینے تھے کہ ان کے دوران ان کے ہاں یہ تیہ تھا کوئی خونے زی کوئی جنگ نہیں ہوگی اپنے باق پہ قاتل کو بھی پا لیں گے تو اس میں قطر نہیں کریں گے تو ایک مقام ہے حرم اس میں جنگ حرام اور ایک وہ مہینے ہے ان میں جنگ حرام لیکن اگر کفر اقدام کرے تو اب یہ نہیں کہ ہاتھ پاں باندھ کے اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے نہیں پھر جوابی کا روای میں اگر تمہیں بھی اس کی بے حرمتی کرنی پڑے تو اس کا مبال بھی ان پر ہوگا اگر وہ بعد نہ جائے تو اللہ غفور الرحیم ہے بہت اہم آیت رہ گئی اب جب یہ جنگ کا برحلہ شروع ہو گیا ہے دعوت محمدی کے سلسلے میں صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں جان لو ایک دور تھا بارہ تیرہ برس تک تمہیں حکم تاکف ہوئے دیئے کو مارے کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ اب یہ نیا دور آ گیا ہے تمہاری دعوت و تحریک جو ہے وہ نئے دور میں داخل ہو گئی ہے اب جب تمہاری تلواری نیام سے باہر آ گئی ہیں اب یہ نیام میں نہ جائیں جب تک کہ فتنہ بلکل ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے اللہ کا دین قائم ہو جائے پوری زندگی میں اس کے احکام کا کی تنفیذ ہو رہی ہے یہ آج دوبارہ آئے گی اور زیادہ دکھی ہوئی شان کے ساتھ سورہ انفال میں وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ قُلَّهُ لِلَّهُ دین کل کا کل جز نہیں دین کی بالا دستی پوری انسانی زندگی پر انفرادی بھی اجتماعی بھی اور اجتماعی کے بھی سارے پہلو پولیٹیک و سوشل ایکنومک سسٹم ٹوٹلی وہ اللہ کے احکام کے تابعہ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهُ فَإِنِ انْتَهَوْ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ پھر اگر وہ باز آ جائے سلح چاہے وہ ٹھیک ہے پھر ظالموں کے اوپر جو ہے سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی جائز نہیں اَشَّارُ الْحَرَامُ بِشَّارِ الْحَرَامُ تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے دس درازی کرتا ہے تو تم بھی اس کے خلاف کا روائی کرو اخدام کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَال مُتَّقِيرُ اور یہ جان لو کہ اللہ ساتھ ہے متقیوں کے یعنی اللہ کی تائید دوسرت اس کی مدد آئے گی اہلِ تقویٰ کے اب دیکھئے وہ تیسری کڑی یہاں بہت چھوٹی سی آئی ہے قتال کے ذرا زیادہ بڑی کڑی آگئی ہے اور یہ چھوٹی سی کڑی آرہی ہے قتال کے لیے لازم ہے انفاق بھی جنگ کیسے ہوگی اگر فوج کے لیے ساد و سامان نہ ہو رسد کا اتمام نہ ہو ہتھیار نہ ہو سواریاں نہ ہو کیسے ہوگی جنگ وَعَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَدِيكُمِ الَّتَّحْلُقَ خرج کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت ہو یعنی اللہ کا دین اس وقت اسے احتیاج ہے وہ پیسہ چاہتا ہے جیسے حضور نے تبوک کے موقع پر عام عطی کی اور آپ اپنے مال کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں خود لان دیا یہ انفاق ہے جہاد بالمال وَعَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَدِيكُمِ الَّتَّحْلُقَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور احسان کی روش اختیار کرو دین کے اندر بھی خوبصورتی پیدا کرو دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوئش کرو ہمارا معاملہ کیا دنیا میں آگے سے آگے اور دین میں پیچھے سے پیچھے دین میں یہ دیکھیں کہ اس سے کم پر گزارہ ہو سکتا ہو کوئی اور شئے ہو کہ جس میں اس سے کم سے بھی بات پوری ہو جائے دین میں یہ ہوگا اور دنیا میں آگے سے آگے ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں تو اگر یہ جستجو دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر دین میں ہونی چاہیے فَسْتَبِقُوا خَيْرَات نیکیوں میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوئش کرو وَأَنْفِقُوا فِي سَبِي لِلَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَدِيكُمِ الَّتَّحْلُكَ وَاحْسِنُونَ اور احسان کے نمیش اختیار کرو مِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یقِنًا اللَّهَ تعالی محسنین کو ان لوگوں کو کہ جو درجہ احسان پر فائز ہو جائیں محبت کرتا ہے انہیں پسند کرتا ہے یہ حدیث جبرائیل اگر ذہن میں ہو تو تین درجہ ہیں جیسے میں نے آج بتایا آپ کو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ تین درجہ دوسرے ہیں اسلام ایمان احسان اخبرنی عنی الاسلام اخبرنی عنی الائمان اخبرنی عنی الاحسان احسان کیا ہے اَنْ تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِلَّنْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ یہ سارے کام جو دین کے لئے کیے جا رہے ہیں عبادت ہے جہاد ہے قتال ہے ایسی کیفیت میں ایسے اخلاص کے ساتھ گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم یہ کیفیت تو تمہاری ہو جائے کہ تمہیں مستازر رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ احسان ہے وہ احسن ہو عام طور پر اس کا ترجمہ اس انداد میں نہیں کیا گیا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے ویسے یہ مضمون کھل کر آئے گا سورہ مائدہ میں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ یقِنًا اللہ تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے وَعَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لئے جو عمرے کے لئے احرام تو بانگ لیا جائے گا مدینے سے سات میر باہر نکل کریں حج مکمل تو ہوگا جب تواف بھی ہوگا وقوفِ عرفہ بھی ہوگا سارے اس کے جو بھی مناسق ادا کیا جائیں گے لیکن یہ کہ جو شخص بھی نیت کر لے حج کی یا عمرے کی تو پھر اسے مناسب کو مکمل کرنا چاہیے کوئی کبھی نہ نہیں فَإِنْ اَفْصِرْتُمْ اگر تمہیں گھیر لیا جائے روخ دیا جائے جیسے کہ سن چھے میں ہو گیا صلحہ حدیبیہ کرنی پڑی مجھنے کینے مکہ اڑ گئے نہیں داخل ہونے جائیں گے اگر تمہارا گھیراؤ ہو جائے فَمَسْتَيْسْرَ مِنِ الْحَادِ تو جو بھی تم قربانی پیش کر سکو پیش کر دو یہ دمِ احصار کہلاتا ہے کہ چونکہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے یہیں ہمیں احرام کھولنا پر رہا ہے تو دمِ احصار یہ خون جو جانور اللہ کے نام پر ہم دے رہے ہیں اس کی ان طرح کا کفارہ ہے وَلَا تَحْلِقُوا رَوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا الْحَدْيُ مَحِلَّةَ اور اپنے سر اس وقت تگنا موڑو جب تک کہ وہ حدی کا جانور جو ہے وہ محل تک یعنی جو بیت الماغ جہاں پر جا کر زبا ہونا وہاں پہنچنا جائے جانور تو آپ نے بھیئی دیئے اور وہ رکاوت نہیں دانیں گے اس لئے کہ ان کا گوشت تو ان کو کھانے کو ملے گا لہذا جانور لیکن یہ اندادہ کر لو کہ اب اتنا وقت گزر گیا ہے کہ وہ حدی قربانی کا جانور جو ہے وہ پہنچ گیا ہوگا وہ وہاں پر اس کی اپنے مقام پر پہنچ گیا فَمَنْ قَالَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ بِهِ اَذَنْ مِنْ رَاسِهِ تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو کوئی زخم ہو اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ حجامت کرانی ضروری ہو جائے بال کاٹ میں ضروری ہو جائے فَفِدْيَةٌ مِنْ سِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكُ تو پھر فدیہ دینا پڑے گا اگر اس حدی کے جانور کے کعبے تک پہننے سے پہلے پہلے تمہیں اپنے بال کاٹنے پڑے حجامت کرانی پڑی تو فدیہ ہوگا یہ جو ہے دمِ جنایت کہلاتا ہے یعنی ایک تو کمی رہ گئی ہے اس کی تلافی کے بھی وہ سیام بھی ہے روضہ روضہ تین دن کے اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكُ یا پھر یہ ہے کہ کہ قربانی ہے ایک جانور قربان کیا جائے دمِ جنایت اس کو کہتے ہیں یا صدقہ کیا جائے چھے افراد کو کھانا کھلایا جائے فَإِذَا مِنْ تُمْ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم سیدھے جا سکتے ہو بیت اللہ پہنچ سکتے ہو فَمَنْ تَبَتْتَعَ بِنْ عُمْرَةِ الْحَجِّ فَمَسْتَعِسْرَ بِنْ الْحَجِّ تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے سے حج سے قبل فَمَسْتَعِسْرَ بِنْ الْحَجِّ تو وہ ایک اور قربانی پیش کرے جو بھی اسے بیسر ہو اب یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کی بیسلت سے پہلے عرب میں رواد یہ تھا کہ ایک سفر میں حج بھی کرنا عمرہ بھی کرنا ان کے نزدیک حرام تھا یہ توہین تھی کعبے کی حج کے لیے تین مہینے شمال ذی قادہ ذی الحج اور نجم کا مہینہ ان کی ہاتھ ہے تھا عمرے کے لیے عمرے کے لیے علیدہ سفر کرو لیکن شریعت محمدی میں جو آسانیاں کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک شخص تھا چونکہ اس ملت کو پھیلنا تھا بہت طویل علاقے پر لوگوں کے لیے سفر آسان تو نہیں تھا تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ جائیں اور عمرہ بھی کر لیں حج بھی کر لیں ایک شکل یہ ہے کہ عمرہ کیا احرام کھول دیا اور پھر حج کا وقت آیا آٹھویں ذیلہج کو تو پھر احرام باز وہ حج کا احرام ہو گیا اسے کہتے ہیں تبت تو ایک یہ ہے کہ حج کے لیے احرام بازا تھا جاتے ہی عمرہ بھی کر لیا لیکن احرام کھولا نہیں اسی احرام جاری رکھ کر اسے اور اسی میں حج بھی کر لیا یہ قرآن کہلاتا ہے جمع کر لیا ایک ہی احرام میں عمرہ کو بھی اور حج کو بھی ایک افراج کہلاتا ہے بس ایک کے لیے صرف حج کا معاملہ شروع سے تو یہاں تمتوں کی جو ہمیں اجازت دی گئی ہے اس کے لیے اسے دم شکر کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ یہ شکرانہ ہے کہ ہم ایک قربانی دیں لیکن امام شافع کے نزدیک یہ بھی دم جنایت ہے یہ بھی جمع ہے چنانچہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قربانی جو دی جاتی ہے اس کا گوشت قربانی دینے والا بھی کھا سکتا ہے اگر کسی کے پاس نہیں ہے یہ حدیعہ پیش کرنے کو فسیام سلاسط ایام فی الحج تو اب اس پر لازم ہے کہ حج میں تین روضے رکھے ساتھویں آٹھویں اور دنی زلحج کو روضہ رکھے ائر ایام حج میں دسویں کا روضہ نہیں ہو سکتا وہ عید کا دن ہے یوم الناحر ہے وَسَبَعْتِنِ ذَارَ جَاتُمْ اور ساتھ روضے رکھو جبکہ تم واپس ترے جاؤ اپنے گھروں میں جا کر ساتھ روضے رکھو لیکن یہ رعایت کہ حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کر لیا جائے اور ایک ہی احرام میں کر لیا جائے یا دو احراموں میں کیا جائے یا یہ کہ ان دونوں کو جبا کرنے کی شکل جو ایک رعایت ہے کم کے لیے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے دور سے آ رہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے رعایت ہوگی مَتَّقُوا اللَّهِ اللَّهَ كَتَقْوَى اِخْتِعَارِ كَرُوا وَعَلَمُوا وَجَالُو اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یقیناً اللہ تعالی صدا دینے میں بھی بہت سخت ہے الْحَجُّ اَشْهُرُمْ مَعْلُومَاتِ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ یا عمرے کا عمام بات کر سفر شروع کر دے اور کہیں درمیان میں ایسی رکاوٹ پیش آ جائے کہ اسے احرام کھولنا پڑے بغیر عمرہ کیے بغیر حج کیے تو اس صورت میں کیا قواعد و ضوابط ہیں اب جو یہ رکوع ہے پچیس ماں اس میں حج کا اصل فلسفہ اس کی اصل حکمت اس کی اصل روح کا بیان ہے الْحَجُ اَشْهُرُمْ مَعْلُومَاتِ حج کے مہینے ہیں جو معلوم ہیں یعنی جو بھی پہلے سے عرب میں رواد چلا رہا تھا اس کی توسیق ہو گئی کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تو حج کا جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے مواقعیت کا تعلق ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توسیق فرما دی دیں فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ تو جو کوئی بھی اپنے اوپر لازم کر لے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لے سے مراد نیت پختہ کر لے اور نیت پختہ کرنے کی علامت احرام باندھ لے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ تو حج کے لیے جو اپنے اوپر لازم کر لے فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَانَ فِي الْحَجَّ تو احرام کی حالت میں یا نفذ حج آیا ہے ان میں سے پہلی قید جو ہے فَلَا رَفَسَ تو کوئی شہمت کی بات نہیں ہونی چاہیے میاں بیوی بھی ساتھ حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں وہی قید ہے کہ جو اعتقاف کی حالت میں باقی یہ کہ فسوق اور جدال اللہ کی نافرمانی یا باہم جھگڑنا اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو لوگوں کے غصوں کے پارے جلدی چڑھ جاتے ہیں اس میں خاص طور پر روکا گیا اور آج بھی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں موجزات میں سے ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا اور وہاں امن رہتا ہے وہاں وہ جنگ و جدال اور جھگڑا اور فساد وغیرہ عدد دل نہیں آتا یا تو یہ کہ پچھلے دنوں میں کچھ سیاسی اعتبار سے کوئی مہمیں اٹھائی گئی ہیں یا یہ کہ کچھ چور اچکوں نے بھی جانا شروع کر دیا ہے وہاں پر لیکن جھگڑا اور جو غالم گلوچ کی نوبت ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھی اور جو خیر بھی تم اس کے دوران کرو گی اللہ کے وہ علم میں ہوگا نوافل پڑ رہے ہو اضافی تواف کر رہے ہو کوئی اور بھی جو کام کر رہے ہو تو اس میں کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے خاموشی کے ساتھ انسان وہ اپنی جو بھی نیکی مزید کما سکے کمائے جو بھی مناسی کے حج ہیں ان پر مستضاد وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى اور سفر کے لیے زادِ راہ ساتھ لے لیا کرو اور بہترین زادِ راہ تقوی ہے اب اس آیت کے دو معنی لیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ بہترین زادِ راہ تقوی ہے یعنی سفر میں آپ نے ازادِ راہ خرچ کی شکل میں تو لے لیا تقوی ہے نہیں پھر کیا ہوگا وہ تو صرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے اچھا احرام لے لیں گے اچھی جگہ لے لیں گے قیام کی تو تقوی اگر نہیں ہے تو حج تو حج ہی نہیں ہوگا لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر انسان خود اپنا زادِ راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں مانگنا پڑتا ہے تو تقوی سے براد یہاں ہے سوال سے بچنا بہتر یہ ہے کہ زادِ راہ لے کر چلو اور یہ کہ اس کے لیے تمہیں کسی کے سامنے سائل نہ بننا پڑے اگر تم سائل میں استطاعت نہیں ہو اس کے لیے وہاں جا کر بھیگ مانگنا یا یہاں سے بھیگ مانگ کر یا چندہ لے کر جانا یہ تو قطن غرط حرکت ہے وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى وَتَّقُونِ يَعُلِلَ الْبَابِ اور یقیناً میرا ہی تقویٰ کرو مجھ ہی سے ڈرو اے ہوش مندو لَيْسَا عَلَيْكُمْ جُنَاهُنَ تَبْتَغُوا فَضْلَ مِنْ رَبِّكُمْ اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے سفر کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو آدمی ہندوستان سے پاکستان سے جا رہا ہے سیتھی اجناس لے جائے تجارت کے لیے جو وہاں پر بیچ کر کچھ نفع حاصل کر لے تو یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے اگر وہاں پر کوئی کاروبار کرسکو کھرو فَإِذَا أَفَسْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو اس لیے کہ اصل حج جو ہے وہ عرفہ ہے الحج والعرفہ حج کے بقیہ کمام مناسق رہ جائیں صرف عرفہ میں شمعیلیت ہو جائے قیام عرفہ میں تو حج ہو گیا باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کا جو بھی اس کا کفارہ ہے اس کے جو دم دینا ہے وہ دے دیا جائے لیکن عرفہ سے اگر آگ بھی رہ گیا عرفات کے قیام سے تو پھر حج نہیں ہوا اب یہاں سے جب لوٹتے ہو یہ ٹائم ٹیبل نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں آٹھ کی شام کو مکہ سے نکلتے ہیں آٹھ زلحج کو اور رات منا میں گدارتے ہیں پھر نو کا دن ہے اصل یوم عرفہ نو زلحج صبح کو نکلتے ہیں قافلے چلتے ہیں اور کہی دوپہر تک اور دوپہر سے بھی ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ زہر سے پہلے پہنچ جائے جائے لیکن زہر اور اثر دونوں ملا کر پڑھ لی جائیں عرفات میں داخل ہونے سے پہلے اس لئے جو مسجد ہے عرفات کے میدان سے ملہق وہ عرفے کے اندر شامل نہیں ہے وہ اس کی حدود سے باہر ہے تو اس کا افضل یہی ہے کہ زہر اور اثر ملا کر وہاں پڑھی جائیں اور اس کے بعد سے غروبِ آفتاب تک قیام ہے وہ عرفات کا قیام ہے اس میں کوئی نماز نہیں یعنی جو روایتی جو عبادت ہے اس کے سب دروازے بند اب تو اگر دعا کی آپ کے اندر ایک روح پیدا ہو چکی ہے اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں اور آپ کو حلاوتِ مناجات حاصل ہو گئی ہے تو دعا مانگتے نہیں یہ بس یہی ہے دعا قیامِ عرفات جو ہے کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے جس طرح بھی ہو اللہ سے مناجات کرو یا پھر یہ کہ اگر اس میں کبھی ہو جائے کسی وجہ سے تو آج بھی تلاوت کرے لیکن یہ کہ عام نماز نہیں یہ مستلفہ کا قیام ہے نوکی شام کو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد وہاں سے نوانگی ہے لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اب جاؤ اور مغرب اور رشاہ دونوں جمع کرو اس میں مشہرِ حرام یعنی مستلفہ میں وَذْكُرُوهُكَ مَا حَدَاكُمْ اور یاد کرو اسے ذکر کرو جیسے کہ تمہیں اس نے ہدایت دی ہے اس سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ کی رسول نے تمہیں سکھایا ہے ذکر کی جو طور طریقے ہیں اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں وہ اللہ نے ہدایت دی اپنے رسول کے ذریعے وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَكْضَعَالِينَ اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے تمہیں معلوم نہیں تھا حج کی شکل باقی رہ گئی تھی اس کی روح ختم ہو گئی تھی اس کے مناسق میں بھی تم نے رد و بدل کر دیا تھا وہ آگے آ رہا ہے ثُمْ مَعَفِيظُ مِنْحَذُ عَفَادِ النَّاسِ پھر پلٹوں وہی سے جہاں سے کہ سب لوگ پلٹتے ہیں قریش نے یہ کہا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے کہ ہم تو مناہی میں مقیم رہیں گے باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور عرفات سے پھر واپس لوٹیں یہ سارے مناسق ہمارے لیے نہیں ہیں ہم تو مکہ والے ہیں اور ہماری شام یہ ہے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے بلاہی میں قیام رہے گا یہاں بتایا گیا کہ یہ تم نے غلط بات کی جات کر لی ہے ثُمْ مَعْفِيظُ مِنْحَذُ عَفَادِ النَّاسِ جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں جہاں میں مدان عرفہ سے وہی سے لوٹتے ہیں وَاسْتَغْذَرُ اللَّهُ عَلَّهُ سَي اِسْتِغْفَارِ کرتے رہو اِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمِ یقینا اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے فَإِذَا قَوَئِتُمْ مَنَاسِقَكُمْ اور جب تم اپنے یہ مناسق ادا کرلو پورے کرلو فَذْكُرُ اللَّهَا كَذِكْرِكُمْ عَبَاءَكُمْ تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباؤ و عداد کا ذکر کرتے رہے ہو جس شندومت کے ساتھ وہاں یہ ہو گیا تھا کہ پھر بنا میں جب یہ ٹھہرتے تھے تو اپنے آباؤ و عداد کے قسینے بیان کیے جا رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جو دہاتی لوگ ہوتے ہیں راجپوت لوگ ہوتے ہیں ان کے بیراسی ہوتے ہیں اسی طرح وہاں شعراء ہوتے تھے خبائل کے وہ ان قبیلوں کی مدہ بیان کرتے تھے ان کے بڑے مدرگوں کی اسلاف کی عظمت بیان کرتے تھے اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا فرمایا جس شندومت کے ساتھ تم اپنے آباؤ و عداد کا ذکر کرتے رہے اب اسی شندومت کے ساتھ بلکہ او اشدہ ذکرہ بلکہ اس سے بھی زیادہ شندومت کے ساتھ اب اللہ کا ذکر کرو فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں اے رب ہمیں جے جے دنیا ہی میں ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے یعنی وہاں پہنچ کر بھی ساری دعائیں ان کی دنیا بھی چیزوں کے لئے ہیں مال کے لئے اولاد کے لئے ترقی کے لئے اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں اپنی کوئی مشکلات ہیں ان کے رفع کرنے کے لئے چونکہ ان کے دنوں میں دنیا بسی ہوئی ہے اُشْرِبُو فِي قُلُوبِ حِبُ الدُّنْيَا ان کے دنوں میں جیسے بنی اسرائیل کے دنوں میں بچھڑے کا تقدس بلا دیا گیا تھا اور محبت اسی طرح ہمارے دنوں میں دنیا کی محبت ہے تو وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعائیں ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے لئے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَزَابَ النَّاسِ پر وردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت کا بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچالے آگ کی عذاب سے اب دنیا کا خیر جو ہے سب سے بڑا وہ ایمان ہے ہدایت ہے دنیا کا کوئی خیر خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو تو سب سے پہلے انسان ایمان طلب کرے پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی شادگی دے دے رزق میں بھی کشائش دے دے تو ٹھیک ہے کوئی مری بات نہیں اچھی بات ہے لیکن یہ کہ اصل شئے کیا ہے ایمان اور استقامت اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبُمْ مِمَّا قَسَبُو یہاں یہ نصب بہت اہم ہے ان کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا محض یہ دعا کرنے سے یہ دعا جو ہے یہ کافی نہیں ہو جائے گی اول تو یہ نوٹ کر لیجئے یہی وہ دعا ہے جو یہ یعنی رکنِ يمانی سے لے کر جو بھی ہر چکر ہوتا ہے اس کا تواف کا تو رکنِ يمانی سے لے کر حضرِ اسود تک کا جو دورہ ہے اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَتَهُمْ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَتَهُمْ وَقِنَا عَزَابَ النَّارُ اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبُمْ مِمَّا قَسَبُو ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا اچھا اس میں سے جو انہوں نے کمایا اس میں سے کیوں وہ تو سارا ملنا چاہیے لیکن بندے کو ڈرھتا رہنا چاہیے کہ ممکن ہے اس میں سے کسی مسئلے میں میری نیت میں کوئی فساد آ گیا ہو ممکن ہے اس میں سے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو کوئی تاہی رہ گئی ہو اس لیے یہ نہ سمجھ لے کہ جو بھی کچھ کیا ہے اس کا عجل لازمان ملے گا ممہ کا سبو جو انہوں نے کمایا ہے اس میں خلوص ہے اس میں بے ریائی ہے اس میں تمام جو بھی اس کے آداب اور شرائط ہیں ملہوز رکھے گئے ہیں تو ان کو اس کا حصہ ملے گا واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی بہت جلدی حساب کر لے گا اب تو ہمارے سامنے نقشے موجود ہیں کمپیوٹرز ہیں کتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں تو پھتہ نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں دیر نہیں لگے گی وَسْكُرُ اللَّهَ فِيَيَامِ مَعْدُودَاتِ اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں یہ لفظ یہاں پر پھر آ گیا ہے اس بات کی وضاحت کے لیے جو میں نے ارس کیا تھا کہ ابتدائی جو حکم تھا روزے کا ایام مَعْدُودَاتِ وہ تین دن کے روزے تھے اس لیے کہ یہاں بھی مَعْدُودَات کا نفض آیا ہے فِي ایامِ مَعْدُودَاتِ اور سب کو معلوم ہے یہ تین دن ہیں یارویں بارویں تیرویں تاریخ جو ہے ذرہج کی کہ پھر یومِ نہر کے بعد تین دن یہاں پر قیام ہے مبیت ہے وہ تین دن ہیں ایام مَعْدُودَات فَمَنْ تَعْجْرَ فِي يَوْمَن تو جو کوئی دو دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے فَلَا اسْمَعَلَيْهِ یعنی تین دن پورے نہیں کرتا دو دن ہی میں واپس ہی کوئی خیار کر لیتا تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے وَمَنْ تَعْخَرَا اور جو پیشے رہے یعنی تین دن کی تب مقدار پوری کر لے فَلَا اسْمَعَلَيْهِ لَمَنِتْتَقَا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں لیکن شرط ہے تقوی جو دو دن میں چلا گیا تقوی تھا تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کاجر محفوظ ہے جو تین دن رہا تقوی ہے تیسرے دن اس نے کچھ اوری حرکتیں نہ شروع کر دی ہوں جی اگتایا ہوا ہے اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ ٹھہراو نہیں ہے تو وہ تیسرے دن اس کے لیے کچھ خاص مفید نہیں ثابت ہوگا لیکن یہ کہ اصلش ہے جو ہے اللہ کے ہاں جو چیز کے شرط نازم ہے قبولیت کے لیے وہ تقوی ہے لِمَنِتْتَقَا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ مستحضر رکھو اپنے ذہن میں کہ تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا تم سب کے سب ہاں کر لے جائے جاؤگے اسی کی جناب میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَوْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اب یہ منافقین میں سے ایک گروہ کا خاص ایک تذکرہ ہو رہا ہے ایک منافق تو ہوتے تھے کہ جو عام ہیں ان کی زبانوں پر بھی نفاق واضح طور پر ظاہر ہو جاتا تھا اور ایک قسم کے منافق وہ ہوتے تھے بڑے چاپ لوس چرب زبان کہ ان کی گفتگو دیکھئے تو وہ تو بڑے مخلص ہیں اور بڑے ہی فیداکار ہیں اور بڑے ہی آپ کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ نیک نیتی پر ممنی ہے ان کی زبانیں جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو سب گھی شکر گھولا ہوا ہے لیکن یہ کہ ان کا کردار انتہائی خراب ہوتا ہے اور پھر وہ جب واپس جاتے ہیں باتیں کرنے کے بعد یا باتیں منانے کے بعد تو ان کا کردار جو ہے وہ فساد پر ممنی ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَوْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں وَيُشْحِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور وہ اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا رہتا ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے میں خلوص سے کہہ رہا ہوں میں بالکل اپنی نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے وَهُوَ عَلَدُ الْخِسَامِ حالانکہ فِي الْواقعِ وہ دشمن ہے بہت سخت حلد بہت شنید اور خسام خصم دشمن کے لیے آتا ہے وَإِذَا تَوَلَّا جب وہ پیٹھ موڑتے جاتا ہے سَافِ الْأَرْدِ اب وہ زمین میں جو بھاگ دور کرتا ہے لِيُفْسِدُ فِيهَا لِيُفْسِدَ فِيهَا اس میں فساد مچائے وَيُحْلِقَ الْحَرْسَ وَالنَسْل اور حلاق کرے کہیں کسی کی کھیتی جلا دی کہیں کسی کا کوئی جانور جو ہے وہ ختم کر دیا مار دیا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَقِ اللَّهُ جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ کا خوف کرو اللہ سے ڈرو تم باتیں ایسی کرتے ہو عمل تمہارا یہ ہو رہا ہے سوچو تو سہی اَقَذَتُ الْعِزَّتُ بِالْعِسْمُ تو اس کو اپنی عزتِ نفس جھوٹی عزتِ نفس گناہ پر اور جمع دیتی ہے ایک شخص وہ ہوتا ہے جس سے خطا ہو گئی غلطی ہو گئی اس نے اپنی خطا تسلیم کر لی تو اصلاح کر لے گا ایک وہ ہے کہ جو کیسے مان لو میری غلطی ہے اس کی جھوٹی انا جو ہے اور جو اس کی جھوٹی عزتِ نفس ہے وہ اسے اور گناہ کے اوپر چپکا دیتی ہے اَقَذَتُ الْعِزَّتُ بِالْعِسْمُ اس کو اور اس پر جامد کر دیتی ہے فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ تو اس کے لیے تو اب کافی ہے جہنم ہی وَرَبِعْسَ الْمِحَادِ اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے روایات میں آتا ہے کہ یہ خاص تھا اَخْنَسْ ابنِ شُرَيْق اس کا یہ کردار ہے لیکن یہ کہ یہ تو یوں سمجھئے کہ شانِ نزول کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے اور یہ کہ تعویلِ خاص میں اس کو بھی سامنے رکھیں گے لیکن یہ نہیں وہی ہے کردار ہے یہ کردار ہر جگہ آپ کو بلے گا اصل میں کردار کو پہچاننا چاہیے اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ اس کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ امان میں رکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَمْ تِغَابَ اَرْضَاتِ اللَّهِ قرآن کا یہاں مسلوب ہے کہ تقابل ضرور کرتا ہے فوری تقابل تو اس میں لوگوں میں سے وہ بھی ہیں اپنا تن من دھن اِنَّ صَلَاتِ وَنُسْكِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اتْتِغَابَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفٌ مِلْعِبَاد اور اللہ اپنے ایسے بندوں کی حق میں بہت شفیق ہے ظاہر بات ہے جس نے یہ ارادہ کر لیا ہو نیت کر لی ہو کبھی ایسے شخص سے بھی کوئی کو تحیح ہو سکتی ہے حالات ہو سکتے ہیں آرزی سے کبھی جذبات میں آ کر کوئی غلط قدر اٹھ گیا اللہ پر محاف فرمائے گا بڑی شفقت کے ساتھ محاف فرمائے گا تیہ کر لے انسان ایک سیدھا راستہ یہی بن جائے اِنَّ صَلَاتِ وَنُسْكِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پھر یہ ہے کہ کوئی تیز دوڑے گا کوئی آجتہ چل سکے گا مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں اس میں فرق و تفاوت رہے گا لیکن جس نے یہ عظم کر لیا ہے اللہ تعالیٰ اُن کے حق میں بہت شفیق ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةَ اَهْلِ اِمَانِ اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے یہ گویا کہ وہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ جس کا ریورس یا کونورس ہم بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب تھا اس میں پڑھ چکے ہیں اَفَتُوْ مِنُونَ بِبَعْزِ الْكِتَابِ وَتَقْفُرُونَ بِبَعْز کیا تم ہماری کتاب ہمارے دین ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک قرد کر دیتے ہو فَمَا جَذَاؤ مَنْ يَفَلُوا ذَلِكَ مِنْكُمِ اللَّا خِزْيُن فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَا إِلَىٰ شَدِّ الْعَصَابِ تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ رمشی اختیار کرے گا اس کی کوئی صدا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں زلط اور خاری ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن شریعت ترین عذابیں جھوکیے اس کو اب مصبت پہرائے میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَ ریزرویشنز کے ساتھ نہیں ایکسپشنز کے ساتھ نہیں اللہ کی بندگی تو کرنی ہے اس معاملے میں نہیں اللہ کے حکم تو ماننا ہے لیکن یہ حکم نہیں میں مان سکتا یہ ایک کی بھی نفی جو ہے وہ گویا کہ کل کی نفی ہو جائے گی اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَ تیک اٹھ اور لیو اٹھ یہ پیکج ڈیل ہے اس میں جزوی بات نہیں ہو سکتی وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان اور دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو اس کے نشانات راہ جو ہیں اس کے نشانات قدم جو ہیں ان کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُمُ مُبِين وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھڑا دشمن ہے فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ بَاجَاتِ کُمْ الْبَيِّدَاتِ پھر اگر تم فسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ پھر زبردست ہے اس میں دھمکی کا پہلو آ گیا کہ پھر اللہ کی جو ہے پکڑ سخت ہوگی حکیم بھی ہے اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے اگر یہ پکڑ نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پورا نظام جو ہے دین کا وہ پھر بلکل ایک بے منطقی اگر اللہ کی طرف سے کسی گناہ پر پکڑ ہی نہیں ہے تو پھر یہ آدمائش کیا ہوئی پھر جدا اور صدا کا کیا سوال پھر جنت اور دو دخ کا چاہمانہ حَلْ يَنْظَرُونَ إِلَّهَا أَن جَاتِيَهُمُ الْرَّهُ فِي ذُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلْمَائِكَةُ وَا قُضِيَ الْأَمْرَ ایک جو نفس انسان کو پٹی پڑھاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ دین کا یہ حصہ تو آرام سے کرتے رہو جو جو میٹھا وہ حب اور جو کڑوا ہے وہ تو دوسری پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ ابھی ذرا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کا حکم ہے یہ بھی حکم ہے دین کا یہ بھی تقاضہ ہے ابھی ذرا ذمہ داریاں ہیں ابھی ذرا بچوں کے معاملات ہیں بچے برسرے کار ہو جائیں بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں میں ذرا ریٹائرمنٹ بھی لے لوں تو پھر یہ مکان بنا لوں پھر میں اپنے آپ کو دین کے لیے پھر خالص کرلوں گا دین کے لیے پھر میں وہی کام کروں گا یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے وہ وقت کبھی نہیں آتا اس لیے فرمائے کس شہ کا انتیار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی آ جائے بادلوں کے سائبانوں میں والملائکت اور فرشتے آ جائیں وہ قضی اللہ مرور پر فیصلے چکا دیا جائے گا کیا بالم کب وہ گھڑی آ جائے یہ محلت عمر تو اچانک ختم ہو سکتی ہے پوری دنیا کی قیامت بھی جب آئے گی اچانک آئے گی اور ہر شخص کی ذاتی قیامت تو اس کے سر کے اوپر تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے کہ مم ماتا فقط قیامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی کیا تمہارے پاس گارنٹی ہے یہ سارے کام کرو گے تم تک زندہ رہو گے اور پھر بھی تمہارے جسم میں کوئی توانائی کوئی رمک باقی رہ جائے گی کہ دین کا کوئی کام کر سکو جان لو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو ہو سکتا ہے اچانک اللہ کی طرف سے محلت ختم ہو جائے سٹاک رائٹنگ تین بھنٹے ہو گئے بس اب جو لکھ لیا لکھ لیا اب آگے تمہارے پر محلت نہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُوا الْأُمُورِ اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے سَلْ بَنِي اسْرَائِيْلَكَ مَا تَيْنَاهُ مِنْ آَيَةٍ بَيِّنَهُ اے مسلمانوں پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی یعنی دیکھو تم بھی کہیں انہیں کے راستے پرنا چلنا جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ قَبْلِكُمْ تم لازمان پیرمی کروگے اور چلوگے انہیں کے نقوش پاپر سَلْ بَنِي اسْرَائِيْلَكَمْ آَتَيْنَاهُمْ مِنْ آَيَةٍ بَيِّنَا وَمَنْ يُبَدِّلْ لِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاتُهُ لیکن جو شخص اللہ کی اس نعمت جو اس کے پاس آگئی ہے اس میں تبدیلی کرتا ہے اس میں تحریف کرتا ہے یا اس میں تحریف کرتا ہے یا اپنے آپ کو بدل لیتا ہے بِن بَعْدِ مَا جَاتُهُ اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آگئی فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ لِعْقَابُ تو یہ جان لو اللہ پھر صدا دینے میں بھی سخت ہے اس کی مثال وہی رکھیے کہ دو مرتبہ فرمایا لیکن انہیں سے کہا گیا اور یہ مضمون بھی دوبارہ پھر آ جائے گا سورہ آل امران میں ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی مزین کر دی گئی ہے ان کے نگاہوں میں خوب گئی ہے یہاں کی چمک دمک ہے شان و شوکت ہے لمبی لمبی کارے ہوں چمکیلی نئے موڈل کی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں حویلیاں ہوں آلہ کوٹیاں ہوں اب یہ ساری چیزیں کس کو اچھی نہیں لگتی لیکن یہ ہے کہ کفار کے دلوں میں ان کی محبت اتنی پل جاتی ہے کہ پھر کوئی اچھی بات ان کے کوئی زندگی میں نہیں رہتی ہے نہ کوئی اچھی بات اثر کرتی ہے اہل ایمان کو بھی اگر ایمان کے ساتھ یہ نعمتیں ملیں کو اچھا کھانا اچھا پینا اچھا پہننا کوئی حرام نہیں ہے کوئی اللہ نے کس کو لوگوں کے لئے ممنوع نہیں کیا لیکن دین کے تقاضے ادا کر کے اللہ کا حق ادا کر کے اور حلال سے کم آ کر تب کوئی حرج کافروں کے لئے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے وہ حدیث میں جن میں لے آئی ہے یہ دنیا جو ہے مومن کے لئے ایک قید خانہ اور کافر کے لئے باغ ہے اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا دیکھو ان فینٹکس کو ان پاگلوں کو ان بے وقوفوں کو وَيَسْكَرُونَ مِنَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَاللَّذِينَ تَقَعُوا وَاللَّذِينَ تَقَعُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور جن لوگوں نے تقمہ کے لئے پرش اقیار کی تھی قیامت کے دن اب وہ ان کے اوپر ہوں گے بلکہ ہمیں سورہ متنففین میں تو آگے چل کر پتا چلے گا پھر اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاعُوا بِغَيْرِ حِسَامُ اور اللہ تعالی رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بغیر حساب یہ جنت کی طرف اشارہ ہے اب یہ جو آیت آ رہی ہے پھر ایک طویل آیت ہے جو میں نے ارز کیا تھا بڑے بڑے حسین اور خوشدمہ حکمت کے اور علم کے اور معرفت کے پھول جو ہیں وہ اس بنتی میں بنتیے گئے ہیں دو اٹھ کر لڑیاں یعنی شریعت عبادات اور معاملات دو لڑیاں انفاق اور جہاد قتال جہاد بالمال جہاد بالنفس اور ان میں یہ پھول آ جاتے ہیں عظیم اس کو میں نے منوان دیا ہے آیت الاختلاف آیت ال آیات آیت البر اور یہ آیت الاختلاف اختلاف کیوں ہوتا رہا ہے اور یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ جو وعدتِ عدیان کا فلسفہ دنیا میں کچھ لوگوں کی طرف سے پیش ہوتا ہے اس کا ایک حصہ صحیح ہے اور ایک حصہ غلط ہے صحیح کونسا ہے غلط کونسا ہے وہ اس حدیث اس آیت سے بالم ہوگا کان الناس و امتاں واحدتاں اس میں کوئی شک نہیں پہلے تو انسان سب کے سب ایک امت تھے حضرتِ آدم کی نصر حضرتِ آدم نبی ہیں تو امت تو ایک ہی تھی جب تک کہ ان کے اندر گمراہی پیدا نہیں ہوئی اختلافات نہیں ہوئی شیطان نے کچھ لوگوں کو نہیں ورغل آیا اس وقت تک تو فساد ایک ہی امت تھے اب یہاں پہ سمجھ لیجے کہ یہاں اس کے بعد ایک حرف محضوف ہے سم مختلف ہو پھر ان میں اختلافات ہوئے فساد پیدا ہوا کچھ لوگوں نے گمراہی کی سب روش اختیار کر لی ایک بیٹا اگر حابیل تھا تو دوسرا قابل بھی تھا فبعص اللہ النبیین مبشرین ومنظرین تو اب اللہ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا جو بشارت دیتے تھے نیکوں کاروں کو اور جو خبرتار کرتے تھے غلط کاروں کو اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ حق کے ساتھ نازل فرمائی تاکہ وہ فیصلہ کردے لوگوں کے مابین ان امور میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اور پھر جو اختلاف کیا ان میں سے تو نہیں کیا اختلاف اختلاف کرنے والوں نے مگر جن کو کہ وہ کتاب دی جا چکی تھی ہدایت دی جا چکی تھی ممباد ماجات والبینات اور اس کا سبب کیا تھا بغیم میں نہ ہوں یہ لفظ میں نے پہلے بھی لوٹ کروایا تھا بغیم میں نہ ہوں سارا فساد دنیا میں جو ہوتا ہے آدمی جو ہے میں اس کی مات کیوں مانوں یہ کیوں نہ میری مانے یہ ہے کہ جس میں جو بھی سربراہی اور بالا دستی حاصل کرنے کی جو ایک انسان کے اندر ایک ہے امنگ ہے یہ امنگ رکھی گئی ہے انسان میں جہاں انسان کے اندر اچھے میلانات رکھے گئے ہیں برے بھی رکھے گئے ہیں نصبی تو انسانی میں ہے اس کی ہے کہ انہی کی درمیان حق و باطل کی کشاکش چلتی ہے انسان کے باطل میں حق و باطل کی ایک کشاکش انسان کے باطل میں چلتی ہے ایک خارج میں چلتی ہے تو فرمایا پھر ہم نے اپنے رسول بھیجنے شروع کیے فَبْعَسَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنزَرِينَ وَأَنزَلَ مَاہُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لَيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَقْتَلَفُوا فِيهِ وَمَقْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ اُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاتُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيَمْ بَيْنَهُ فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَرُوا لِمَقْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِعْذِنِ تاب اس کے بعد اللہ تعالی نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان چیزوں کے بارے میں جس میں کہ وہ اختلاف کر چکے تھے حق سے اپنے حکم سے اللہ نے ان کو ایمان کی طرف ہدایت فرما دی وَاللَّهُ يَعْدِي مَنْ يَشَاعُ الْا سِرَاطِ مُسْتَخِيمِ اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف لیکن اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہوگا اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے مَنْ يَشَاعُ مَنْ يَشَاعُ میں اللہ کی مشیط بھی ہے اور جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے وَاللَّهُ يَعْدِي مَنْ يَشَاعُ جو چاہتا ہے ہدایت کا طالب ہوگا یہ اللہ کے ذمہ ہے اللہ نے اسے اپنے اوپر ایک ذمہ داری سمجھا ہے جو ہمارے راستے میں کوششیں کریں گے حق کی طرف بڑھنا چاہیں گے ہم لازم ان کو راستہ دکھائیں گے اپنے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے یہ اللہ نے اپنے ذمہ دی آئے اَمْ حَسِبْتُمْا بَدْي سَخْت آئیت آرہی ہے یہ بھی بڑی لرسازنے والی آئیت ہے اب دیکھئے صحابہ اکرام میں سے ایک بڑی تعداد تھی جو مکہ کی سختیاں جھیل کر آئے تھے بہاجرین ان کے لیے تو اب جو بھی مراحل آئندہ آنے والے تھے وہ کوئی ایسے سقیل نہیں تھے ایسے مشکل نہیں تھے وہ سختیاں تو وہاں نہیں انہوں نے جھیل نہیں تھی جو کہ مکہ میں بہاجرین نے جھیلی تھی اب ان سے ہے خاص طور پر روح سخن اگرچہ خطاب عام ہے اور یہ قرآن مجید میں عام طور پر آپ کو ملے گا کہ الفاظ عام ہے لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو روح سخن اسی خاص طبقے کی طرف ہے تو یہاں در حقیقت ان کو بتایا جا رہا ہے ام حسبت من تدخر الجنہ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَاتِكُمْ مَسَلُ النَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ حالانکہ ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات تو واردی نے ہوئے جو ان پر ہوئے تھے جو تم سے پہلے تھے مَسَتْهُمُ الْبَاسَاءُ انہیں آلیہ پہنچی ان کو سختی بھوک کی وَدْوَرَّا اور تکالیف وَزُلْزَلُوا اور وہ ہلا مارے گئے حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاہُ مَتَا رَسُلُ اللَّهُ یہاں تک کہ پکار اٹھا وقت کا رسول اور جو ان کے ساتھ اہلِ ایمان تھے کب آئے گی اللہ کی بدد عَلَا اِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیب اب انہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی بدد قریب ہے یعنی اللہ عزماتا ہے یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکے انیسوے رکوع میں بالکل شروع میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِن مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِم مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ ہم لازمائیں گے یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے پھولوں کی سیج نہیں ہے حق کا راستہ ہے یہ کانٹوں بھرا بستر ہے کانٹوں بھرا راستہ ہے اس کے لئے ذہناً تیار ہو جاؤ در رہے منزل لیلہ کے خطرحاست مسے شرط اول قدمی نس کے مجنوب آشی دیکھ سمجھ کر آؤ اَمْ حَسِتُمَنْ قَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَسَلُوا الْلَّذِينَ خَلَوُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَتْهُمُ الْبَاسَاؤُوا وَضْضَرَّاؤُوا وَظُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاہُوا مَتَا نَصْرُ اللَّهِ یہ آیت پھر مسلمانوں کو صحابہ کرام کو سورہ صف میں یہ خوشخبری سنائی گئی جبکہ غزوہ احضاب واقع ہو چکا تھا اور شدید ترین امتحان سے محمد الرسول اللہ اور ان کے صحابہ گدر چکے تھے کامیابی کے ساتھ تب انہیں خوشخبری دی گئی ہے سورہ صف اس وقت نازل ہوئی ہے وَأُخْرَا تُحِبُونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ اب تمہارے لیے وہ خوشخبری ہے اے نبی بشر المومنین اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بشارت دے دیجئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی نصرت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے یا سألونہ کم آجا یونفقون یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں جو انفاق کے لیے کہا جا رہا ہے کیا خرچ کریں تو انسان جو بھی بلائی کے لیے خرچ نکالے اس میں سب سے پہلا حق انکہ ہے قل مال فقتم من خیر ان کے دیجئے جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے دولت میں سے مال اسمات میں سے فلی الوالدین سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا ہے والاقربین اور رشتہ داروں کا ہے والیتامہ اور یتیموں کا ہے والمساکینہ اور محتاجوں کا ہے وابن سبیل اور مسافر کا ہے وما تفعلو من خیر ان فائدناللہ بھی علیم اور جو بھی خیر تم کماؤگے جو کام بھی اچھا کروگے جان لو وہ اللہ کے علم میں ہے یہ ضرورت نہیں ہے کہ دنیا واقف ہو اس سے تمہیں اگر اجر اللہ سے لینا ہے تو اللہ تو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے دانے ہاتھ میں جو کچھ دیا ہے بائیں کو پتا نہیں چلا تو اللہ کو تو پھر بھی پتا چل گیا اب یہ سخت آیت اور آگئی کتبہ علیکم القتال انہ نے کہا تھا کہ یہ لڑیاں جو ہیں چونکہ بٹی ہوئی ہیں تو ایک لال اور ایک پیلی اور ایک ہری اور ایک نیلی تو یہ نظر آتی ہے ایک طرف سے کہ کٹے ہوئے ہیں رنگ ان کو کھول دیں گے تو ہر لڑی مکمل ہو جائے گی ایک گویا کہ تسلسل ہے کتبہ علیکم القتال وَهُوَ قُرْهُ لَكُمْ مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گران گزر رہی ہے یہ مضمون اصل میں اس سے پہلے سورہ محمد ناظر ہو چکی ہے اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی اس کا نام سورة القتال بھی ہے لہذا اب اس کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے تھے اور میں نے آپ سے ارز کیا تھا منافقین بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی سلہ جوئی سے کام لو پر دعوت و تمریغ کے ذریعے سے لوگوں کو ٹھیک راستے پر لاؤ یہ جنگ ونگ جو ہے لڑائی بڑائی اس میں تو بہت خرابی ہے یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے اب یہاں یہ ہے کہ فرض کیا جا رہا ہے اللہ کرام جنگ کرنا تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے تو اس میں جہاں منافقین کہتے تھے جن مسلمانوں کا ایمان قدر کمزور تھا وہ منافق تو نہیں تھے لیکن یہ کہ ایمان اتنا پختہ نہیں تھا ابھی تازہ تازہ ایمان لائے تھے مدینے کے اندر ابھی وہ ایمان لائے ہیں ان کی تربیت کے براہل ابھی گدرے ہی نہیں ہیں تو ان میں سے بھی بعض لوگوں کے دنوں میں اب انقباس پیدا ہو رہا تھا تم پر اب یہ کتبہ کا لفظ آ گیا ہے کتبہ کتبہ علیکم السیام کتبہ علیکم القصاص و فی القتلہ کتبہ علیکم اذا حدر آہدکم الموت و انترک خیرن الوسیعہ وسیعت کا حکم آیا کتبہ روزہ کا حکم آیا کتبہ اسی طریقے سے فرضیت قتال ہے کتبہ علیکم القتال و وقرہ لکم و تمہیں بری لگ رہی ہے وعسان تکرہو شئین اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شئی کو ناپسند کرو و ہوا خیر لکم درہ حالے کے اسی میں تمہارے لئے خیر ہو وعسان تحبو شئین و ہوا شرور لکم اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درہ حالے کے وہ تمہارے لئے شر ہو واللہ یعلم و انتم لا تعلم اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو تم اللہ کی وحی پر ایمان رکھو تم اللہ کے رسول پر ایمان رکھو جس وقت کے لئے جو حکم موضوع تھا اس وقت وہ حکم تھا کفو اے دیئکم چودہ برس تک تمہیں قتال سے بنا کیا گیا اب فرض ہو رہا ہے قتال اب تمہارے لئے لازم یہ وقت کا جو ہے عمر الحال کو پہچانو اب جب جنگ کا حکم شروع ہو گیا تو ہم وہ پوچھتے تھے کہ یہ جو مہینے حرمت والے ہیں حج کا ہے عمرے کا ہے تو اس میں جنگ کرنا کیسا ہے اس لئے کہ صیرت میں یہ واقعہ آتا ہے وقت نہیں ہے تفصیل سے میں بیان کر سکوں کہ نخلہ کی وادی میں ایک مقابلہ ایسا پیش آ گیا تھا کہ وہ رجب کا مہینے کی کابی دن تھا اور اس میں ہی قتال ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا یا مسلمانوں کے اوپر ایسی سیچویشن ہو گئی کہ انہیں مجبوراں وہ کام کرنا پڑا اس پر شور اٹھا لیا دیکھو ان لوگوں کا کیا حال ہے بنے پھرتے ہیں اللہ والے رسول والے دین والے آخرت والے اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے کہ انہوں نے بٹا لگا دیا اس میں جنگ کی ہے یہ اصل میں ان حضرات کی طرف سے گویا یاکہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف سے خود صفائی پیش کر رہے ہیں یا سألونا کانشار الحرام قتال انفیہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کا حکم قل قتال انفیہ کبیر کہہ دیجئے ہاں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے یعنی بہت بڑا گناہ ہے لیکن وَسَدُّنْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ عَلِهِ مِنْهُ اَكْبَرُوا اِنْدَ اللَّهِ یہ بھی تو دیکھو کہ جن لوگوں نے وہ جرم کیے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے روک دیا اللہ کا کفر کیا مسجدِ حرام کے راستے روک دیا مسلمانوں کے لئے اب یہ نہیں جا سکتے بیت اللہ میں عبادت نہیں کر سکتے اِخْرَاجُ عَلِهِ مِنْهُ اس میں سے لوگوں کو نکلنے پر مجمور کر دیا مکیہ کے مسلمانوں کو اَكْبَرُوا اِنْدَ اللَّهِ گناہ تو وہ بھی ہے لیکن یہ کہیں بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک تو سنس او پروپورشن ہونا چاہیے کہ کس چیز کے مقابلے میں کس چیز کی برائی ہے وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُوا بِنَ الْقَتْلِ یہ پہلے بھی آ چکا ہے وَالْفِتْنَةُ اَشَدُوا بِنَ الْقَتْلِ اب آیا وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُوا بِنَ الْقَتْلِ فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحبِ ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے مدماشی کے راستے کھلے ہوئے ہیں حرام خوری کے راستے کھلے ہوئے ہیں حلال اقلِ حلال داتوں پسینہ آئے تو شاید نصیب ہو شادی کے نکاح کے راستے بند کیے ہوئے ہیں یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ ہے اور یہ چیزیں ظالمی ہیں اور زنہ کے راستے کھلیں جائیے جس معاشرے کے اندر جب غلبہ باطل کا ہوگا حق پر چلنا ممکن نہیں رہے گا وہ جو باطل کا غلبہ ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے فتنہ تو اکبر من القاتل فتنہ جو ہے بہت بڑی شئ ہے قتل کے مقابلے میں وَلَا يَذَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينَكُمْ مِنِسْتَتَعَوْا اور سن لو یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دے تمہیں اپنے دین سے اگر وہ کر سکتے ہوں وہ تو طلع ہوئے ہیں اس پر کہ تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے اپنے دین سے یہاں اشارہ ہو رہا ہے مشتقین مکہ کی طرف کیونکہ اب یہ تمہید چل رہی ہے سورہ بقرہ کے اندر غزوہِ بدر کے لئے اب اس کے بعد غزوہِ بدر ہونے والا ہے اس کے لئے ذہنی تیاری وَلَا يَذَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينَكُمْ وَلَا يَذَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ وہ تو اپنی کوشش کرتے رہیں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھرا کر لوٹا کر واپس لے جائیں اگر ان میں طاقت ہے وَمَنْ يَرْتَدِلْ مِنْكُمْ عَنْ دِينَي اور سنلو جو بھی کوئی تم میں سے پھر گیا مرتد ہو گیا اپنے دین سے فَأَيَّمُتْ اور اسی حالت میں اس کی موت آگئی وَهُوَا كَافِرُونَ کہ وہ کافر ہی تھا فَأُولَائِكَ حَبِتَتْ عَمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام عامال دنیا اور آخرت میں حبت ہو گئے پہلے کتنے ہی نیکیا کی ہوئی تھی کتنے ہی نمازیں پڑھی ہوئی تھی کتنا ہی جو اے انفاق کیا تھا صدقات دیئے تھے کچھ بھی کیا سب کا سب زیرہ ہو جائے گا وَأُولَائِكَ اَصْحَابُ الْنَارِهُمْ فِيَا خَالِدُونَ اور وہ ہوں گے جہنم والے اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُولَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً وہی لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی رابے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں بڑا لطیف تنز ہے ان پر جا رہے ہیں حرام کے راستے پر اللہ رحمت فرمائے گا اللہ رحمت نہیں فرماتا اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُولَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهُ وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے وہ امید کرے تو ان کی امید بجا ہے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ورحیم اب دیکھئے یہاں سے شریعت کا جو بلو پرنٹ اب تیار ہونا شروع ہوا کچھ حکام پہلے آ چکے اور کچھ حکام اب آ رہے ہیں تو بیچ بیچ میں یہ لڑیاں جو ہیں کٹی ہوئی ہیں یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کی پہلو ہے وَمَنَافِعُ لِنَّاسُ اور لوگوں کے لئے کچھ منفع کے بھی ہیں وَإِسْمُهُمَا أَتْبَرُ بِالنَّفِرِهِمَا اور ان کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ نفع کے پہلے سے بڑا ہے پہلو سے بڑا ہے بس یعنی اشارہ کر دیا کہ چھوڑ دو اس کو اب تمہاری اقل سلیم کے حوالے معاملہ ہے حقیقت تم پر کھول دی گئی یہ ابتنائی حکم ہے لیکن حکم کے پہرائے میں نہیں بس یہ ہے کہ کچھ فائدے بھی ہیں وہ تو ہے میسے غرص نشاط ہے کچھ روسیہ کو ایک گونہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے اور ہے مہکہ دیکھ راہ سے ہو کر گدر گیا ورنہ سفر حیات کا بہت طویل تھا یہ حکمت سمجھ لیجئے کہ جوئے میں اور میسر میں کیا چیز مشترک ہے کہ دولوں کو جمع کیا گیا شراب میں بھی انسان حقائق سے اپنے آپ کو منقطع کرتا ہے اور محنت سے جی چوراتا ہے مواجہہ کرنے کو تیار نہیں فیس کرنے کو تیار نہیں ہے بیٹر فرکس آف لائف کو تو میں ایک گونہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے اور جو ابھی محنت کی نفی ہے چانس داؤ لگاؤ ایک ہے محنت سے ایک آدمی کمارہا ہے مشقت کر رہا ہے کھوکھا ہے یا کوئی چھابڑی لے کے جا رہا ہے یا کچھ اور کام ریڑی چلا رہا ہے وہ اپنی کوئی کمائی کر رہا ہے اور یہ کہاں داؤ لگاؤ داؤ سے کمانا چانس پر کمانا یہ بھی محنت کی نفی ہے تو یہ دونوں کے اندر اصل میں علت ایک ہی ہے یسلونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسموہما اکبر من نفعہما ویسلونک مادا ينفقون قل العف اور یہ پوچھتے کتنا خرچ کریں انفقو 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 وانفقو فی زبیل اللہ وَلَا تُلْقُوا بِعَدِكِ مُلَتَّحْلُكَ یہ آیت پر کل پڑھ چکے ہیں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ جھوکو کتنا خرچ کریں کچھ ہمیں مقدار بھی بتا دی جائے فرمایا قول العف جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے اللہ یہ بھی نہیں کرتا کہ اپنی ضرورتوں کو بھی تم پیچھے ڈال دو نہیں ضرورتیں اپنی پوری کرو پھر جو اب تمہارے پاس ہے اب یہ سمجھ یہ کہ جو ایک کومنس فیلوسفی ہے اس میں بھی ایک اسطلعہ سرپلس ویلیو ایک سرپلس ویلیو یہ ہے افو جو تمہاری ضروریات سے جائے زائد ہے یہ سرپلس ویلیو ہے یہ اللہ کے راہ میں دے دو اس کو مچا کر رکھنا جو ہے اللہ پر آپ بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کل نہیں دے گا مجھے میں بچا کے رکھوں لیکن اس میں یہ ہے کہ ضرورتیں کتنی ہیں کیا ہے اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا یہ ہے باطنی روح جس کے اندر اللہ کی محمد اور آخرت کا ایمان بڑھتا جائے گا وہ اتنا ہی اپنی بیلٹ ٹائٹ کرے گا اپنی ضرورتیں کم کرے گا اپنے میار زندگی کو پسٹ کرے گا اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے گا لیکن اصول یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھیں کہ جو میری ضرورت سے ضائد ہے اسے میریٹین نہ کروں اسے مجھے اس انفاق پر پورے دو رکوع آگے آنے والے یہ سورہ مبارکہ قَذَلَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكْرُونَ اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم تفکر کرو غور کرو فِي الدنیا والا آخرہ تمہارا یہ غور دنیا کے بارے میں بھی ہونا چاہیے آخرت کے بارے میں دنیا میں بھی اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا نہ کھاؤ نہ پیو چلنے کشی کرو چلے جاؤ جنگلوں میں نہیں اسلام متمدن صندگی کی تعلیم دیتا ہے گھر گھرستی ہے شادی کرو بیوی بچوں والے رہو ان کے بھی حقوق کو ادا کرو ان کا بھی پیٹ تمہیں پالنا ہے تو تفکر فِي الدنیا والا آخرہ آخرہ کے لیے لیکن یہ کہ اس میں ریشو پروپورشن رہنی چاہیے دنیا کی کتنی قدر و قیمت ہے آخرت کی کتنی قدر و قیمت ہے اس کو جان لو اسی کے حساب سے الوکیشن اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہ سنس او پروپورشن اگر غرط ہو گیا تو ظاہر بات ہے پھر ہر چیز تلپٹ ہو جائے ایک دوا کے نسخے میں کوئی چیز زائد تھی کوئی کم تھی آپ نے جو کم تھی اسے زیادہ کر دیا جو زائد تھی کم کر دیا تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ نسخہ شفاہ نہ رہے نسخہ حلاکت بن جائے وَيَسَنُونَ كَانِ الْيَتَامَا اور یہ آپ سے کچھ رہی یتیموں کے بارے میں قُلْ اصلاح اللہن خیر عدبین سے کہہ دیجئے ان کے لئے ان کی مصلحت کو پیشے نظر رکھنا یہ ہے کہ جو بہتر ہے دیکھی ہے بھلائی ہے حصل میں سورہ منی اسرائیل کی آیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تھی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ إِلَّا بِالَّتِيهِ اَحْسَنَ مالِ يتیم کے قریب تک نہ بھٹکو یعنی گڑمٹ کر لوگے اپنے اموال میں اس میں سے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی مال تمہارے پیٹ میں چلا جائے ہانڈی مشترک ہے اب اس میں ظاہر بات ہے یتیم نے بھی کھانا ہے تم نے بھی کھانا ہے اچھے اچھے بوٹیاں تم نے کھا لی ہے اور یتیم کے لئے خرچہ تو پورا ڈال دیا لیکن یہ ہے کہ اس کے لئے بچارے کے لئے چھجرے چھوڑ دیئے تو یہ چیز روکنے کے لئے کہا گیا تھا مکی صورتوں میں وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِي احسن اب صحابہ کے لئے تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ شارہ ذرا سا ہو گیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا انہوں نے ہڑیاں علیدہ کر دی تاکہ ان کا خرچہ بلکل علیدہ رہے اب اس میں تکلیف ہو رہی تھی ایک گھر کے اندر ہی ایک یتیم ہے اس کا خرچہ اس کے مال میں سے نکالا جا رہا ہے فرمایا کہ یہ مقصد نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ تم ان کے مال ہڑپ نہ کر جاؤ قُلْ اصلاح اللہم خیر قُلْ اصلاح اللہم خیر ان کے لئے اصلاح کرنا بھلائی کا ہے وَإِن تُخَالِتُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اگر تم اپنے ساتھ ان کو ملائے رکھو تو تمہارے بھائی ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی مسلح کو بھی وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی گربڑ کر رہا ہے یہ ہنیہ علیہ دا کر کے بھی گربڑ کر سکتا ہے اور یہ وہ شخص ہے جو ہنیہ مشترک کر کے بھی حق پر رہ سکتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعْنَتَكُمْ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی میں ڈالے ہی رکھتا پر مشقت یہ کیے رکھتا اِنَّ اللَّهَ عَزِيدُ الْحَكِيمُ یقیناً اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے ایک طرح وہ سختی بھی کرتا ہے زبردست ہے لیکن وہ اس کے ہر حکم کے اندر حکمت بھی ہے اور جہاں حکمت لرمی کی متقاضی ہوتی ہے وہاں وہ رعایت بھی دیتا ہے وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے وَلَا عَمَتٌ مُؤْمِنَتٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِقِتٌ وَلَا عَجَمَتْكُم ایک مومنہ خواہو لونڈی ہو وہ بہتر ہے ایک مشرکہ سے خواہو آزاد عورت ہو وَلَا عَجَمَتْكُم اور مزید یہ کہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقِينَ اور نہ اپنی عورتوں کا نکاح کرو نکاح میں دو اپنی عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو مشرکوں کے سلمان اگر غلام ہے تو وہ بھی بہتر سمجھو مشرک سے جو آزاد ہے اور وہ تمہیں پسند بھی ہے مالدار بھی ہے یا اور بھی ہے اس کے اندر دوسرے پہلو بھی ہیں اُلَا عَجَمَتْكَمْ يَدْعُونَ إِلَى الْنَّارِ دیکھو وہ جو ہیں وہ پکار رہے ہیں آپ کی طرف بلا رہے ہیں تمہیں بھی لے جائیں گے تمہاری اولاد کو بھی لے جائیں گے وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّتِ وَالْمَغْفِرَةِ مِذْنِ اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے وَيُمَيِّنُوا آیاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور اللہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اغزت کریں وَيَسْأَلُونَكَانِ الْمَحِيصِ اور وہ عورتوں کے ایامِ مہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں قُلْهُ عَذَنُ کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مصلا بھی ہے فَاتَذِلُ النِّسَا فِي الْمَحِيصِ تو حیث کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیہ داروں مقاربت نہ کرو وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَتْهُرْنُ اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فَإِذَا تَتَحَرْنَا اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں فَاتُوْهُنَّ مِنْحَيصُ وَمَرَكُمُ اللَّهُ تو اب ان کی طرف جاؤ جو بھی تمہیں انتعلق قائم کرنا ہے کرو جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا اللہ نے حکم دیا ہے یہ اللہ کا حکم کیا ہے یہ ہے عمرِ طبیعی ہر انسان جانتا ہے ہر ہیوان کو معلوم ہے وہ طبیعی شئے ہیں لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لباطت کا فعل شروع کردے قومِ عملِ لُوت تو ظاہر بات ہے کہ عملِ قومِ لُوت تو وہ چیز جو ہے غلط ہے وہ حرام ہے یہ تو اللہ تعالی نے جو بھی تمہاری فطرت میں دانا ہے راستہ وہ در حقیقت مِنْحَيصُ عَمَرَكُمُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اِنَّا پاک چیزوں سے دور لہنے میں نِسَاؤْكُمْ حَرْصُ لَكُمْ تمہاری بیویاں تمہارے لئے کھیتیوں کے معنی دیں جیسے کھیت میں بوتے ہو فصل کاٹتے ہو بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالی تمہیں اولاد عطا کرتا ہے فَاتُوْ حَرْصَكُمْ أَنَّا شَيْتُمْ تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے اُدھر تم جاؤ جنر سے چاو یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ دہنی طرف سے پاہنی طرف سے جدر سے بھی ہو لیکن ہو وہ فرج کے اندر وہ بقد کے اندر معاملہ نہ ہو فَاتُوْ حَرْصَكُمْ أَنَّا شَيْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ اور اپنے آگے کے لئے سامان کرو یعنی اپنی اولاد انسان جو ہے بڑھاپے کے لئے اس کا ایسٹ بنتی ہے اس کی اولاد آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ عصائی پیری شمار ہوتی تھی وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسَكُمْ وَتَّقُلَّهَ وَعَلَمُواْنَّكُمْ وَلَاقُوْهُ اور اللہ سے کا تقویٰ اختیار کرو اب یہ آپ دیکھیں گے کہ جو حکمی شریعت کا آئے گا بار بار تقرار کے ساتھ جو ہے اس میں جو تقویٰ کا ذکر بار بار آئے گا کہ ایک قانون ہے اس کی قانونیت ہے ایک ہے تقویٰ قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہے یہ تقویٰ نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا تماشا بن جائے گا اس کے بعض مثالیں آئیں گی ابھی وَتَّقُلَّهُ وَعَلَمُواْنَّكُمْ وَلَاقُوْهُ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے حاضر ہونا ہے اس کے جناب میں وَبَشْرِ الْمُومِنِينَ اور اے نبی اہلِ ایمان کو بشارت دے دیجئے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْبَطًا لِي اَمَانِكُمْ ایک اور حکم آگیا اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ تختہ مشک نہ بنا لو اپنی قسموں کے لئے قسم کھا بیٹھا میں تو اللہ کی قسم کھا بیٹھا ہوں اب یہ قسم کھا بیٹھا ہے اس لئے میں یہ کام نہیں کر سکتا چاہے وہ نیکی کا کام تھا کسی وقت غصے میں آدمی آ کر قسم کھا بیٹھتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی قسم کھا لی تھی مستح ان کا ایک ایسا تھا مسلمان غریب جس کی وہ مدد کیا کرتے تھے لیکن مستح بھی جب حضرت عائشہ پر تحمت میں ملوث ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ یہ بدبخت جس کے میں سرپرستی کرتا رہا یہ بھی میری بیٹی پر تحمت لگانے میں شامل ہوگی اب میں اس کی کبھی مدد نہیں کروں گا یہ سورہ نور میں آئے گا اسے کہا گیا نہیں نیکی کا کام کرنے سے تقویٰ کے کام سے رکنے کے لیے قسم کھا لینا وَتُسْرِهُ بِعْنِ النَّاسِ اور اس سے کہ لوگوں کے ماں بین مسالحت کرو اب آپ نے کسی دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا مسالحت کی کوشش کی آپ کی بات نہیں مانی گئی اب اللہ کی قسم حساب اب میں آپ کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا اب میں تو قسم کھا بیٹھا نہیں بھائی اصلاح بیت الناس جو ہے اصلاح ذات البین یہ کرتے رہو اور ایسی قسم کھائی ہے اس کا کفرہ دے دو وَاللَّهُ سَمِعُنْ عَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے لَا يُعَخْلِكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ مَانَكُمْ اللہ تعالیٰ مغغضہ نہیں کرے گا تم سے جو تم بغیر مقصد کے بغیر عظم اور ارادے کے قسم کھا بیٹھتے ہو یہ عربوں کا رواج ہے وَاللَّهُ بِاللَّهُ کے بغیر اور ان کا کوئی جملہ شروع ہی نہیں ہوتا تو یہ در حقیقت قسم کھانے کا ان کی اس وقت دیت نہیں ہوتی بلکہ یہ ان کا ایک جس کو ہم کہتے ہیں تقیہ کلام ہے ان کا ایک اسلوب ہے گفتگو کا وَاللَّهُ بِاللَّهُ تو اس پر مواخضہ نہیں ہے وَاللَّكِ يُعَخِذُكُمْ بِمَا قَسْمَتْ قُلُوبَكُمْ ہاں جو تم نے ارادہ کر کے تمہارے دلی ارادے کے ساتھ جو تم نے قسم کھائی ہے پھر اس پر مواخضہ ہوگا اسے توڑو گے اس کا ایک کفارہ ہے وہ بعد میں آئے گا وہ کفارہ جو ہے وہ پھر سورہ مائدہ کے اندر آ جائے گا میں نے ارس کیا تھا کہ یہ اصل میں سورہ مقرہ میں بلو پرنٹ آ رہا ہے شریعت اسلامی کا اور اس کے جو اصل چیزیں ہیں وہ پوری تکمیلی احکام وہ پھر آخر میں آئیں گے کچھ سورہ نساد ہے کچھ سورہ مائدہ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمُ اللہ غفور ہے مخشنے والا ہے اور حلیم ہے فوراں نہیں پکڑتا فوراں سزا نہیں دیتا محلت دیتا ہے کہ اصلاح کرنا لِلَّذِينَ يُعْنُونَ مِنْ نِسَائِ اُنْ تَرَبُسُ عَرْبَاتِ عَشُرُ اب یہ بھی ایک قسم کھا لی جاتی تھی کہ کسی وقت کسی مرد نے کسی شہر نے قسم کھا لی اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں اراز ہو گئے اس سے آگیا اب میں تمہیں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں یہ ایلہ کہلاتا تھا حضور نے بھی ایلہ فرمایا تھا اپنی ازواج متحرات سے جب انہوں نے کچھ زیادہ نفقے کا مطالبہ کیا تھا کہ اب عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آگئی ہے تو اب ہمارے اوپر یہ سختی کیوں ہے ہمارا بھی جو نفقات ہیں ہمارا جو خرچیں وضائفیں بڑھائے جائیں اس پر حضور نے پھر ایلہ کیا اس کا ذکر ہے وہ بات میں آئے گا لیکن عام طور پر لوگ قسم کھا کے بیٹھ جاتے تھے اب قسم کھا لیے پچھتا بھی رہے چاکرے قسم کھا چکے اب بیوی کے پاس کیسے جائے اب وہ بیوی معلق ہے نہ وہ شادی شداؤں میں ہے اور نہ وہ علیدہ ہے آزاد ہے چار مہینے کے لیے تو وہ انتظار کیا جا سکتا ہے فَإِنفَاؤُ اس دوران میں اگر وہ لوٹیں اپنی قسم کو ختم کریں اور رجوع کر لیں تعلق ازن و شو قائم کریں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے وَإِنْ عَذَمُ الطَّلَاقُ اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں کہ واقعی تن اب ان سے سیپریشن ہی ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَمْعِونَ عَلِيمُ تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے یعنی یہ کہ چار مہینے سے زیادہ معلق نہ رکھو کسی کو یا ادھر یا ادھر یا فیصلہ کرو اور اسے فارغ کرو اور یا پھر یہ کہ اپنی وہ قسم ختم کرو اور اس کا جو بھی کفارہ ہے وہ ادا کرو اسی پر ظالمًا قیاس کیا تھا بلکہ ساتھ اس صیرت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حفظہ سے پوچھ بھی لیا تھا حالانکہ دیکھئے کہ باپ اور بیٹی کا معاملہ ہو رہا ہے اور باپ بیٹی سے سوال کر رہا ہے دین کے معاملے میں حیاء اور شرم کی بات نہیں ہوتی ہے تو یہ کہ چوب لوگ یہاں پر جاتے تھے کچھ سال سال بھر گھر واپس نہیں آ رہا اب ایک طرف تو ان پر مشقتیں وہ بیویوں سے دور ہیں اہل و اعال سے دور ہیں ادھر عورتیں جو ہیں وہ بغیر شہروں کے وقت گزار رہی ہیں تو پوچھا کہ کتنا عرصہ تم سمجھتی ہو کہ ایک عورت اپنی عظمت اور عفت کو سبھال کر اپنے شہر کا انتظار کر سکتی تو حضرت حفظہ نے کہا چار ماہ اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے اسی پر کہا ہوں کہ یہ معلق رکھنے کا حکم بھی قرآن مجید میں زیادہ سے زیادہ اس کی محلت چار مہین ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَلْفُسِئِنَّ سَلَا سَلَا سَتَقْرُو اور جنہیں طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے جیوں کو روکے رکھیں تین حیث تک یہ عدت ہے طلاق کے بعد تین مہینے کی عدت ہے اس عدت میں یا تو شوہر رجوع کر لے گا اگر ایک یا دو طلاق ہیں تیسری طلاق ہو گئے تو رجوع کا حق نہیں ہے وہ بعد میں بات آ جائے گی اور اسی میں چاہے تو اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر اب شوہر کا حق ختم ہو جائے گا اب وہ آزاد ہوگی لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِنَّ سَلَا سَتَقْرُو وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ يَتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لیں جو کچھ کے اللہ نے پیدا کر دیا ہو ان کے ارحام میں اگر حمل ٹھہر گیا ہے اور بیوی کو ڈر ہے کہ اب یہ شوہر تو طلاق دے دے گا وہ اپنا حمل چھپا رہی ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے اس کو کیونکہ وہ چاہے گی کہ بچہ میرے پاس رہے بچہ بچی جو بھی ہو ظاہر بات ہے کہ بچہ اور بچی جو ہے وہ ماں کے لیے تو جگر گوشہ ہے اس کے جسم کا ٹکڑا ہے اس کے جسم کا لوتھڑا ہے تو وہ چھپانے کی تینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ جگرائی نہ اٹھے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ يَكْتُمْنَ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ جو کچھ کے پیدا کر دیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر وہ فی الواقع ایمان رکھنے والی ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ اِنْ عَرَادُوا اِصْلَاحًا اور یہ جو عدد کی مدت ہے اس میں ان کے شوہروں کو حق حاصل ہے زیادہ حق دار ہے کہ انہیں لوٹا لیں اسے رجعت کہتے ہیں رجوع رجوع کیا جا سکتا ہے عدد کے اندر اندر لیکن تیسری طلاق کے بعد نہیں پہلی طلاق دوسری طلاق اس کے بعد دونوں میں جو عدد ہوگی اس میں رجوع کر سکتا ہے شوہر اس کا اختیار ہے بیوی کوئی نہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ اب تم طلاق دے چکے ہو اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں اس کا اسے حق نہیں ہے اسے پھر وہ مرد کا جو حق ہے وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ وہ زیادہ حق دار ہے کہ انہیں لوٹا لے فِی ظَالِكَ اس مدت کے اندر اندر اِنْ اَرَادُوا اصلاحا اگر وہ واقعاً اصلاح ہی چاہتے ہیں وَلَهُنَّ مِسْلُ لَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے لیے حقوق ہیں جو کہ مناسبت سے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا ایک درجہ فضیلت کا ایک درجہ حقوق کا حاصل ہے اللہ عزید الحکیم اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے یہ آیت اصل میں اس زمانے میں بہت مست انٹرپلیٹ ہوئی ہے اور بعد مترجمین نے بھی ترجمہ غلط کیا ہے یعنی اس کا یہ ترجمہ کرنا لَهُنَّ مِسْلُ لَذِي عَلَيْهِنَّ ان کے بھی حقوق مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر عورت کے درمیان شوہر اور بیوی کے درمیان نہیں ہے مرات کیا ہے لام اور عالا کا جو استعمال ہوتا عربی میں لام کسی کے حق کے لیے اور عالا کسی کی ذمہ داری کے لیے لَهُنَّ ان کے لیے حقوق ہیں مِسْلُ لَذِي عَلَيْهِنَّ جیسے کی ان پر ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالی نے جیسے ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے حقوق اس کو دیئے ہیں جیسے ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اس کی مناسبت سے کورسپورننگ لی پروپورشنٹ جو ہے اس کو بھی حق دے دیئے ہیں اور اس بات کو کھول دیا مصابات کہاں سے آئے گی جب کہہ دیا وَلِلْ رِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے فوقیت کا درجہ حاصل ہے وَاللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ اب یہ تمہیں پسند ہو تب بھی اور نا پسند ہو تب بھی اللہ تعالی عزیز ہے حکیم ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ زبردست ہے جو چاہے حکم دے اور حکیم ہے حکمت والا ہے اس کا حکم حکمت پر مبنی ہے اَتْطَلَاقُ مَرْعَتَانُ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِنَا وَتَسْرِحُمْ بِحِسَانِ صدق اللہ العظیم پچھلی نشست میں جو مضامین آئے تھے میں سے ایک کے بارے میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک بات شروع کی تھی لیکن نامکمل رہ گئی آیت الاختلاف کی بارے میں میں نے ارس کیا تھا کہ وحدتِ اریان کے فلسفے کا ایک جو صحیح ہے ایک غلط ہے صحیح جو اس کی متحد تو ہو گئی کہ یہ تمام جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں اور دین ہیں یہ سب اسی دینِ حق سے نکلی ہوئی شاخی ہیں دینِ حق سے پگڑنڈیاں مڑی ہیں سراتِ مستقیم سے پگڑنڈیاں مڑی ہیں کوئی بہت دور نکل گئی ہے اور اس کا یوں سمجھئے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی اتنی دور ہو گئی کہ اس کا دینِ حق کے ساتھ اب کوئی رشتہ نظر نہیں آتا کچھ اتنے دور نہیں ہوئے قدر قریب رہے لیکن سب کی بلیاد ایک ہے ظاہر بات ہے کہ حضرتِ آدم کی نسل سے بات شروع ہوئی ہے حضرتِ آدم کی اولاد ایک ہی امت تھی یہ تفرقے جو بھی ہوئے بعد میں ہوئے ہیں تو وحدتِ ادیان اس اعتبار سے صحیح ہے کہ دنیا میں تمام ادیان تمام نظام تمام مذاہب جو ہیں وہ در حقیقت ایک ہی دینِ حق کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں بدلی ہوئی شکلیں ہیں لیکن اسی سے نکلی ہوئی شاقے ہیں جنہوں نے شکلیں اپنی بدل لی ہیں غلط حصہ یہ ہے کہ اب جو یہ سب کچھ موجود ہے ان کو ایک کہنا یہ جہالت ہے اب ان کو ظاہر بات ہے کہ ان کی شکلیں اتنی ہو چکی ہیں مختلف ہیں دوسرے سے اور اتنی ان میں تحریفات ہو چکی ہیں اتنے تغیر و تبدل ہو چکا ہے کہ اب ان کو ایک کہنا موجودہ شکل میں یہ در حقیقت فتنہ ہے اور جہالت ہے دوسرے بعد جو آخری مضمون آیا تھا یہ سو اٹھائیس میں رکوع میں دیکھیں اس کی ایک تمہید ہے وہ سمجھ لیجئے انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے اپنی مادی ضروریات پیٹ کھانے کو مانگتا ہے سب سے پہلے یہی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت اللہ نے دو جن سے بنا دی ہیں مرد ہیں عورت ہیں اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے کیسے منظم کیا جائے یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے جو فروائڈ نے کہا ہے بس وہیوں سمجھئے کہ درہ زیادہ مشٹ مسالہ لگا دیا ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ جذبہ ہے انسان کا انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ وہ بہت مصبوط ہے بہت قوی ہے لیکن جو شہر جتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر جو گھوڑا جتنا موزور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے کھلا سیکس فری سیکس آج کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس تمدل میں فساد ہو جاتا اس کے لئے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے سب کو معلوم ہے یہ اس کی بیوی ہے یہ اس کا شہر ہے تاکہ اس طریقے سے نصب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے ورنہ تو خاندانی ادارہ میں اس کیسے وجود میں آئے گا فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ تو شادی کا نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالی نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا اب اس میں مرد اور عورت کیا بلکل برابر ہیں اس سے بڑی ہماقت کوئی نہیں اس لئے کہ کسی بھی ادارے کے دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے موٹی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دی بات غلط ہو جائے گی خراب ہو جائے گی ایک ڈائریکٹر منیجنگ ڈائریکٹر اسے دس ڈائریکٹر بنا دی لیکن اوپر ایک ہوگا جنرل منیجر ایک ہوگا ڈپٹری منیجرز دس رکھ دی ہر ادارے میں اگر نظم قائم کرنا ہے تو ایک اوپر ٹاپ پر ہونا چاہیے لہذا جب ایک مرد اور ایک عورت مرد اور عورت انسان ہونے کے ناتے بلکل برابر ہیں ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے رحم میں بھائی نے بھی پرورش پائی ہے اور بہن نے بھی اس ادبار سے برابر ہیں شرف انسانیت میں نوع انسانی کی حیثیت سے ہیمن ڈگنیٹی اور آنر میں شیئر بہت ایکولی ہے ایپسولیٹی ایکولی ہے لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان کے بلیان لکھتے ہیں تو اب یہ برابر نہیں رہے جیسے انسان سب برابر ہیں لیکن چپڑاسی اور افسر برابر نہیں ہے اس کے کچھ اور اختیارات ہیں اس کے کچھ اور اختیارات ہیں اس کے کچھ اور فرائز ہیں اس کے کچھ اور فرائز ہیں اس طریقے سے اس رشتے کے معاملے میں اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہی وجہ اس قدر تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے احکام قرآن میں دیے جارہا ہے اسی آئلی قوانین کے بتالے لیکن تمدن کی جر بنیاد یہ ہے یہاں سے خاندان بنتا ہے اور خاندانوں کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے خاندان کا نظام اب ہمارا پاکستانی جو معاشرہ ہے اگر ہماری چودہ کروڑ تعداد ہے اس وقت سات افراد ایک خاندان کے اگر آپ شمار کر لیں تو آپ سمجھئے اتنے خاندان ہماری دنیا میں اس وقت موجود ہیں دو کروڑ خاندان ہیں ان خاندانوں پر مشتمل ہیں خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا معاشرہ مستحکم ہو جائے گا خاندان کے ادارے میں صلاح ہوگی فلا ہوگی معاشرے میں صلاح ہو فلا آئے گی وہاں فطور ہوگا فساد ہوگا بیچینی ہوگی ظلم ہوگا ناانصافی ہوگی وہاں کنفلکس ہوں گے میاں اور بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہوں گے تو اولاد کی تو جو ہے پھر وہاں تربیت صحیح نہیں ہو سکتی ان کی تربیت میں منفی چیزیں شامل ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں احکام دیئے گئے ہیں آئلی قوانی ان میں جہاں تک یہ معاملات ہیں طلاق کا معاملہ ہے اس میں برابر نہیں ہیں شادی کرنے میں عورت کو بھی حق ہے وہ شادی سے انکار کر دیں جبر نہیں کیا جا سکتا ایک مرتبہ وہ نکاح میں آگئی ہے تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہے شوہر اسے طلاق دے سکتا ہے اگر ظلم کے ساتھ دے گا اللہ کے ہاں جواب نہیں کرے گا اور پکٹ ہو جائے گا لیکن اختیار ہے وہ خود طلاق نہیں دے سکتی البتہ طلاق حاصل کر سکتی ہے خورا جسے ہم کہتے ہیں وہ عدالت کے ذریعے سے بڑوں کے ذریعے سے رشتداروں کے ذریعے سے خورا کریں لیکن طلاق دینے کا حق اس کو برابر نہیں ہے مرد کی طرح اسی طرح اگر ایک طلاق دی تھی مرد نے اور اب یہ عدد پوری نہیں ہوئی ہے اب وہ کہت انہیں طلاق دے دی اب میں تلے گھر میں بسنے کو تیار نہیں ہوں نہیں اختیار مرد کا ہے عدد کے اندر اندر تین مہینے کے اندر اندر وہ اس کو واپس لے سکتا ہے اس کو طلاق رجی کہتے ہیں یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال خواتین کو اچھی نہیں لگتی اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور دندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتیار ہے اور اب جو کچھ نہیں صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہیں زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کچھی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیٹنگ کانفرنس اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے مشرق سے اور مغرب سے کہ عورت کو آزاد کرو عورت کو اٹھاؤ امنسیپیشن کے نام پر آزادی کے نام پر اور مرد و عورت کی مساوات کے نام پر تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہے جائے جیسے کہ ان کی ہاں ٹوٹ چکا ہے خاندانی نظام نے یہ انٹر صاحب نے کہا تھا اپنے سال نو کے کے میسج میں کہ انقریب ہماری قوم امریکن نیشن بہت جلب اس کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی ہے بارل آٹ اف ویڈ لاک وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں کوئی وجود میں نہیں آئے زنا کے نتیجے میں وجود آئی بھی قوم ہوگی ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے ماں ہی باپ ہے اور وہ ہی ماں ہے اور وہ دونوں وہ جانتے نہیں اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے جو سے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے وہاں تو بہت سے لوگ پتری باپ کون ہے میرا کیا پتری یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چل رہے ہیں اور یہ نظریہ مسابات مرددن جو ہے یہ بہت ہی یوں سمجھ یہ کہ تابناک اور بہت اچھے الفاظ کے ساتھ سامنے آ رہا ہے البتہ اس کا دوسرا رخ بھی ہے اسلام نے عورت کو جو حقوق دیئے ہیں بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے وہ بھی ان کو نہیں دیئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا ہانٹ کر رہا ہے ہمارا ہندوانا پس منظر ہندووں کے معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں نہ اس کی وراست کے حق ہے نہ وہ بیوہ ہو جائے تو جینے کا حق تھا اس کو وہ تو پھر ستی ہو جانا چاہیے اس کو اس کے لئے تو زندگی کا حق بھی نہیں ہے مراست تو بہت دور کی بات نہیں کوئی پروپرٹی کا کوئی سوال نہیں کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں کوئی لیگل انٹیٹی نہیں لیکن ہم مسلمان تو ہو گئے ہمارے آباؤ اجداد تربیت ہوئی نہیں لہذا ہمارے اوپر وہی تصورات ہیں عورت کو جو ہے پاؤں کی جوتی کی طرح سمجھنا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کے جائز حقوق بھی انہیں نہیں دیتے اس کے نتیجے میں ہم جو مغرب کا ہم پر حملہ ہے اس کو معصر کرنے میں گویا ہم مدد دے رہے ہیں اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے اگر ان کے لیے جو اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ انہیں نہیں دیا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ رد عمل میں پھر جو یہ نعرے ہیں اور بڑے خوشنما جو دعوت اٹھتی ہے وہ لازمان ان کے کھیج کر لے جائے گی تو اس طرح بھی خیال رکھیے اور ہمارے ہاں دیندار گھرانوں میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہے ان کی دل جوئی کتنی کرنی چاہیے حضور نے کیا فرمایا ہے خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرم لے اہلی خیرم منکم لے اہلی تم میں سے بہترین لوگ ہوئے اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہو بہترین لوگ ہوئے ان کے حقوق کا لحاظ ہو ان کے ساتھ سلوک ہو ان کے دل جوئی ہو ان کے حساسات کا بھی پاس کیا جائے البتہ جہاں شریعت قفدین کا معاملہ آ جائے سیدھی سیدھی بات یہ تلوار کی طرح آپ ننگے ہو جائے اس وقت کہ یہ معاملہ دین کا ہے اس میں میں تمہاری کوئی ریایت نہیں کر سکتا ہاں میرے معاملات کے اندر جو بھی تم چاہوں میں نرمی کروں گا یہ ہو سکتا ہے بس اس کو ذہن میں رکھئے یہ کڑوی گولی ہے اب درمیان کے الفاظ کو تو جدید جو ہمارے ہیں دانشور وہ لے لیتے ہیں اوپر کا نہیں دیکھتے ہیں برابری کہاں رہی شادی کرتے ہوئے برابری ہے عورت کہہ سکتی میں شادی نہیں کرتی شادی نہیں ہوگی فصل برابری ہے دونوں کی رضا منتی سے شادی ہوگی یہ برابری ہے لیکن جب ایک مرتبہ بیوی بن گئی اب برابر نہیں ہے اب یہ فلسفہ جا کر پوری طرح بیان ہوگا سورہ نساء میں یہ بات پھر وہاں آئے گی اس کی تمہید ہے یہ کہ یہ کڑوی گولی ذرا خواتین کے حلق سے اترنی شروع ہو جائے وَأَبْعُلَتُهُنَّ أَحْقُ بِرَدْدِهِنَّ اور اسے طریقے سے وَذِلِّ جَعْلِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا البتہ اللہ نے جو ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی ہیں جس طرح کہ اس کے فرائز ہیں ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں یہ ہے بجبات کہی جاری لَهُنَّ مِسْلُّ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور یہ دنیا کا وہ اصول ہے کہ ریسپونسیبیلٹیز اور پریولیجز کہیں آپ کا اگر ذمہ داری زیادہ تو حقوق اور اختیارات بھی زیادہ ہوں گے ذمہ داری بہت ڈال دی حقوق اور اختیارات اتنے ہیں نہیں آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں حقوق اور اختیارات بھی کم ہوں گے یہ دونوں چیزیں پروپورشنٹ چل گئی ہیں اب چلیے آگے مجھے اندیشہ آئے کہ میں نے خاصا وقت اس میں لگا دیا اتلاق و مراتان تلاق دو مرتبہ ہے یعنی ایک شوہر کو دو مرتبہ تلاق دے کر اور رجوع کر لینے کا حق ہے ایک دفعہ تلاق دی اور عدد کے اندر رجوع کر لیا ٹھیک ہے پھر تلاق دی اور عدد کے اندر رجوع کر لیا ٹھیک ہے تیسری مرتبہ تلاق دی آپ رجوع نہیں کر سکتا اتلاق و مراتان دو مرتبہ ہو سکتا ہے اب اس کے بعد فیصلہ کرو یا تو روکو اس کو اپنے گھر میں تو وہ بھی نیکی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ تنگ کرنے کے لیے نہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں یا رخصت کر دینا ہے اچھے بھلے طریقے سے بھلے معنیسوں کی طرح خوبصورتی کے ساتھ روکو تو بھلائی کے لیے اور اگر رخصت کرنا ہے تو خوبصورت انداز میں اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو جو بھی تم نے انہیں مہر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتی جب تم طلاق دے رہے ہو ہاں اگر عورت طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑے گا یہ دوسری بات ہے لیکن جب بر طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ نہیں روک اس میں سے جو بھی کچھ دیا ہو یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگرچہ تم نے ان کو احداؤنا قنتارا سونے کے دھیر دیئے ہوں ان سے بھی کچھ نہیں لے سکتے واپس البتہ اگر وہ دونوں یہ سمجھیں کہ ہم حدود اللہ کو قائم نہیں کچھ سکیں گے مرات کیا ہے کہ فیملی لائف کے زمن میں جو اللہ نے احکام دیئے ہیں جو آداب ہیں جو ان کے مقاصد ہیں وہ ہمارے مابین اتنی معافقت مزاجی نہیں ہے کہ ہم ساتھ چل سکیں ایک عورت اگر یہ محسوس کرتی ہے فَإِنْ خِرْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَتَدْ بِهِ پھر اگر اس کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ جو کچھ دے بھی لاکر عورت فدیے میں اپنے آپ کو چھڑا لے یعنی کہہ کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے دس لاک محر دیا تھا میں پانچ لاک تمہیں واپس کرتی ہوں فَلَا تَعْتَدُوْهَا یہ اللہ کے حدود ہیں ان سے تجاوز مت کرو دیکھئے روزے وغیرہ کے ذمع میں فَلَا تَقْرَبُوْهَا اور یہاں فَلَا تَعْتَدُوْهَا اس لیے کہ یہاں بڑے دھڑلے سے آدمی جو ہیں وہ ان حدود کو پامال کر جاتے ہیں قانون یہی رہ جاتا ہے روح اس کی ختم ہو جاتی ہے وَمَنْ يَتَعْدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں فَإِنْ تَلَّقَهَا اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی اطلاق ومرتان تو ہوت فکر اس کے بارے میں سارے احکام آگئے لیکن اب اگر دے دی مراجت تیسری مرتبہ فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ مَا دِحَتْ تَعْتَنِ کہا زوجر غیرہ تو اب وہ اس کے لئے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے اس کو حلالہ کہتے ہیں لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرنا اور کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا تم شادی کر لو پھر اطلاق دے دینا اس پر لانت فرمائی ہے حضور نے لانت فرمائی ہے اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندہ بنا رکھا ہے حلالہ مولوی مشہور ہیں مختلف شہروں کے اندر فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَادِتْ مِنْ بَادُ حَتَّى تَنْكِ حَزَوْدٍ غَيْرَا فَإِنْ تَلَّقَهَا پھر اگر وہ بھی دوسرے شادی کی دوسری جگہ پر اس عورت نے اس شوہر سے بھی نہیں بنی اس نے بھی طرح دے دی فَلَا جُنَا عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لے پہلے سابق شوہر سے شادی کر لے یعنی عورت کو شاید عقل آگئی ہو کوئی اسی کی زیادتی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی اب دوسری مرتبہ بگر تجربہ ہو گیا تو اس کے کان ہو گیا کہ کوئی غلطی میری ہی ہے اب شاید دوبارہ وہ اپنے شوہر کی طرف سابقہ شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے اِنْ زَلْنَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کی پاسداری کر سکیں گے اللہ کے حدود جو ہیں احکام شریعت ان کو بہرحال پدنے نظر رکھنا ہے اور فائق رکھنا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اور یہ وہ حدود ہیں اللہ کے جن کو وہ واضح کر رہا ہے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لئے جو علم حاصل کرنا چاہیں ترجمہ یہ ہوتا ہے عام طور پر جنہیں علم حاصل ہے اصل میں کسی وقت فعل کو طلب فعل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں یعلمون جو جاننا چاہیں جن کی عدد طلب ہے ان کی وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَافَ بَلَغْنَا عَجَلَهُنَّ تو جب تم لوگوں اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدد پوری کر لیں فَهَمْسَكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِينَ اَوْسَرْهُونَ بِمَعْرُوفِ تو اب چاہو تو روکو انہیں لیکن معروف طریقے سے اور چاہو تو انہیں لخصت کر دو وہ بھی اچھے طریقے پر وَلَا تُمْسَكُوْنَا وِرَارًا لِتَا تَدُو اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم لوگوں انہیں تنگ کرنے کے لئے اچھا ذرا اس کے میں اور خبر لوں گا رجوع کر کے ذرا اگر تو طلاق ہو گئی تو آزاد ہو جائے گی غصہ اتنا چڑھا گوا ہے کہ ابھی وہ غصہ ٹھندا نہیں ہوا ہے رجوع کر رہا ہے اس لیے کہ اسے اور پریشان کرو اسے اور تکلیفیں پہنچاؤں تو اب یہ کیا ہوا اور قانون کو اجازت دے رہا ہے لیکن تم نے قانون کا مزاق اڑایا تم نے اللہ کی دیو اس اجازت کا ناچائز استعمال کیا ہے ہاں اگر بسانے کا واقعی رادہ ہو گیا ہے تو ضرور تم رجوع کر لو رجوع کا حق تمہیں ہے لیکن اگر یہ نہیں ہے پریشان کرنا ہے فَلَا تُمْسَكُوْهُنَّا وَلَا تُمْسَكُوْهُنَّا وِرَارًا لِتَا تَدُو زِدَّمْزِدَّا اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم دھایا وَلَا تَتَّخِذُوْا آیَاتِ اللَّهِ حُذُوَا اور دیکھو اللہ کی آیات کو مزاق اور کھیل نہ بنالو ٹھٹھانا بنالو یہ چھتا جان لیجئے law is law and there can be law which has no flaw flawless law is impossible اس لیے تقوی اللہ کا خوف ہر جاللہ پر بار بار ورنہ تم اللہ کی شریعت کا تواشا بنا دوگے اٹھٹھا بنا دو وَلَا تَتَّخُذُوْا آیَاتِ اللَّهِ حُذُوَا وَذْكُرُونَ عِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو ذکر کرو شعور کرو اللہ کی نعبات کا جو تم پر ہوئے ہیں وَمَا عَنْزَلَا عَلَيْكُمِ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَتِ اور جو اس نے نازل فرما دی ہے تم پر اپنی کتاب اپنی شریعت اور حکمت یائِ جَكُمْ بِهِ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے سیدھا راستہ بتا رہا ہے وَالْتَغُوا اللَّهِ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيْكُمْ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی حقیقی علم حاصل ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَا فَبَلَغْنَ عَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنْكَيْنَ عَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف اور جب تم عورتوں کو اپنی عورتوں کو اطلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو مت آرے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے اِذَا تَرَاضَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف جبکہ وہ آپس میں رضا مند ہو جائیں بھڑے طریقے پر یعنی اگر طلاق مغلص نہیں ہے دیکھ یہ ایک طلاق ہوتی ہے بائین پہلی طلاق دوسری طلاق یہ جب تک عدت ختم نہیں ہوئی طلاق رجی کہلاتی ہے جس کے دوران شوہر کو مجوع کرنے کا حق ہے عدت پوری ہو گئی اب یہ بائین ہو گئی اب شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے ٹوٹ گیا اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے عدت کے اندر اندر عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے لیکن عدت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے اب تو نکاح ثانی ہوگا سوائے طلاق مغلص کے تیسری طلاق اگر ہو گئی ہے تو پھر جب تک اس کا نکاح کسی اور سے نہ ہو جائے وہ بھی طلاق دے دے تو ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا گویا کہ یہ دو طلاقوں کے بعد اگر پھر یہ لوگ جب کہ طلاق بائین ہو چکی ہو وہی عورت وہی مرد پھر نکاح کرنا چاہیں تو اب تم آڑے متاؤ ہوتا کیا ہے عورت کے بھائی ہیں اب انہیں غصہ چڑھا ہوا اس بدماش نے یہ یہ کچھ کیا تھا اس نے تمہیں ایسے ایسے ستایا تھا اس نے یہ کیا تھا اب تمہیں ہمشادی نہیں کرنے دیں گے اس کے ساتھ نہیں یہ کام تمہارا نہیں ہے اگر وہ اگر وہ باہم راضی ہو جائیں تو تم اب ان کے آڑے متاؤ بالمعروف یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے ان کو جو واقعیتاً ایمان لکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر ان کے در ایمان ہی نہیں ہے ان کے لئے یہ سارا بہنس کے آگے بین بجائے جاؤ کیا حاصل ہے وہ تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا یہ طریقے جو ہیں تمہارے لئے زیادہ پاک ہیں زیادہ امدہ ہیں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو یہ اللہ کا علم ہے اسی نے مرد کو بنایا اسی نے مرد کو بنایا اسے مرد بھی عزیز ہے عورت بھی عزیز ہے ان خلق ایال اللہ حضور نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کے قلبے کے معنی ہیں اللہ کو تو اپنا ہر انسان مرد ہو یا عورت ہو محموم ہے پسندیدہ ہے اس کی تخلیق ہے اس کا شاکار ہے لیکن یہ کہ وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے مرد کے کیا ہونے چاہیے لہذا وَالْوَالِدَاتُ يُرْسِعِنْ اَوْلَادَهُنَّ حُلَيَنِ کَامِلَيْنِ اور والداؤں کے لئے ماں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دو سال دودھ پلائیں پورا یہ خاص طور پر یہاں تذکرہ ہو رہا جب طلاق کا مسئلہ ہو اب طلاق ہو گئی شوہر تو علیدہ ہو گیا شوہر کہتا ہے بھئی بچہ تو میرا ہے قانونا تو اولاد شوہر کی ہوتی ہے لیکن تم اسے دودھ پلاؤ تو دو سال تک وہ عورت انکار نہیں کر سکتی دودھ پلائے گی لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَهُ جو شخص چاہے کہ یہ رضاعت پوری کروائے اپنی سابقہ متعلقہ بیوی سے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لیکن اس عرصے کے لئے جس کی وہ اولاد ہے یعنی شوہر جو سابق ہے اس کے ذمہ ہے اس کا رزق اور اس کا لباس جسے ہم نان نفقہ کہتے ہیں دو سال اگر اس نے دودھ پلانا ہے اس ماں نے متعلقہ ماں نے اپنے طلاق دینے والے شوہر کی بیٹے کو یا بیٹی کو تو اب اس عرصے کے دوران اس کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہے باپ کے ذمہ ہے بل معروف بلے طریقے سے یعنی یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہے وہ تو کروڑ پتی لیکن اب وہ اس کو بیوی کو متعلقہ کو وہ دینا چاہے نان نفقہ اپنی خانماؤں کی طرح کا نہیں وہ دینا چاہیے معروف طریقے پر لَا تُقَلَّفُ نَفْسٌ لَا مُسْعَحَا کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسط کے مطابق لَا تُدَارَّ وَالِدَتُمْ بِوَلَدِهَا نہ تو تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ نہ جس کا وہ اولاد ہے جس کا وہ بیٹا یا بیٹی ہے نہیں باپ نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے کوئی لَا زرَرَرَ وَلَا زِرَارَ حضور کی حدیث ہے دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِك اب فرض کیجئے وہ شخص جو تھا طلاق دینے والا وہ تو مر گیا تو وارث کے ذمہ اس کا جو وارث ہے اس کے ذمہ نان نفقہ رہے گا اس کے اپنے مرہوم والد کی اگر اولاد اس کی کسی متعلقہ بیوی کے پاس ہے دو سال تک دودھ پلانے کے لئے فَإِنْ عَرَادَا فِسَالَنْ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں جو ہے کہے کہ سب میں تو دودھ نہیں پلاتی یا یہ کہ وہ شوہر چاہے اَنْ تَرَاضِمْ مِنْهُمَا دونوں راضی ہو جائیں کہ میں دودھ نہیں پلواتی آپ دودھ چھوڑوا دیجئے وَتَشَاورِنْ آپس میں رضا مندی اور مشورست فَلَا جُنَا عَلَيْهِمَا اس میں بھی کوئی حرج نہیں اگر دودھ چھوڑوانا چاہے وہ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں کوئی دایا رکھ لی ہے اس سے دودھ پلوانا چاہتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہونا چاہیے جبر نہ ہو مَا پر جبر نہ ہو اَنْ تَرَاضِمْ مِنْهُمَا دونوں کی رضا مندی سے وَتَشَاورِنْ اور مشورستے فَلَا جُنَا عَلَيْهِمَا تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ جبکہ تم اس کی ماں کو وہ سب کچھ دے دو جس کا کہ تم نے اس سے وعدہ کیا تھا یہ نہ ہو کہ نان نفتے کو بچانے کے لیے اب تم کہو درمیان میں کہ چھوڑو جی مجھے تو سستی عورت مل رہی ہے دودھ پلا سکتی ہے نہیں جی کونسا وَإِنْ عَلَقْنُمْ اَنْتَسْتَرْجِوْا اگر تم چاہو کسی اور سے عبدود پلوانا لدات کروانا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں فَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ جبکہ ان کی ماں اس کی ماں کو تم دے چکو جو کچھ کے تم نے تیہ کیا تھا معروف اور بھلے طریقے پر وَاتَّقُوا اللَّهِ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَضَلُونَ اَسْوَاجًا اور وہ کہ جو تم میں سے وفاد پا جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں یَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا اب یہ عدت جو تھی ایک تھی طلاق کی عدت وہ تین مہواریاں آ جانا تین مہینے تاندازن اور ایک ہے جو فوت ہو گیا اور بیوہ کی عدت کیا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ جو تم میں سے وفات دے دیے جائیں مِنْكُمْ تم میں سے وَيَضَرُونَ اَسْوَاجًا پیشے بیویاں چھوڑ گئے ہیں يَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا اَرْبَاكَ آشْهُرٍ وَعَشْرًا وہ روکے رکھیں اپنے نفسوں کو چار مہینے اور دس دن چار مہینے دس دن تک ایک جو بیوہ عورت ہے وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی ہے چار مہینے دس دن فَإِذَا بَلَغْنَا عَجَلَهُنَّا اور جب وہ اپنی اس مدت تک پہنچ جائیں یعنی پوری ہو گئی مدت حدد کی فَلَا جُنَحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّا تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو ہو اپنے بارے میں کریں اب وہ آزاد ہے نکاح کر سکتی ہے اب تم روکنا چاہو ہماری ناک کر جائے گی یہ بیوہ بیٹھ نہیں سکی اس سے رہا نہیں گیا نہیں غلط بات تمہارا کوئی اختیار نہیں لَا جُنَحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کریں دیکھ طریقے سے بھلے طریقے سے شریعت کے مطابق قوائد شریعت کے مطابق تو تمہارا اختیار نہیں ہے کہ روکو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے وَلَا جُنَحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَلَيْكُمْ فِي مَا عَلَيْكُمْ فِي مَا عَلَيْكُمْ فِي مِنْ خِدْمَةِ النِّسَائِ وَا عَقْنَلْتُمْ فِي أَلْفُسِكُمْ اب یہ انہی بیواؤں کا ذکر ہو رہا ہے تم پر کوئی حرد نہیں ہے جو تم اشارے میں کوئی بات اور پیغام دینا چاہو کسی بیوہ کو اشارے کنائے میں لیکن یہ کہ اس میں عدد کے دوران نکاح تو نہیں ہو سکتا اشارے کنائے میں یہ کچھ بات کہی جا سکتی ہے کہ مجھے دل چسپی ہے شاید میں کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے اَلَا عَلَيْكُمْ فِي أَلْفُسِكُمْ یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں اس میں یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی اللہ کے علم میں ہے تمہیں ان کا خیال تو آئے گئی آخر یہ عورت تھی بیوہ ہو گئی ہے اب میں اس سے شادی کر سکتا ہوں آپ کو رغبت ہے اس کی طرف نکاح کی تو آپ کوئی دل آدمی سوچیں میرے دل میں خیال آرہا ہے بیوہ کے بارے میں میں تو گناہگار ہو گیا میرا دل گناہگار ہو گیا نہیں یہ قانون فطرت ہے اللہ کے علم میں ہے آئے گئی لیکن ایسا نہ کرو کہ ان سے معاہدہ کرلو خفیہ خفیہ تہہ ہو جائے بات پکی ہو جائے سرم اس کے کہ کوئی معروف بات کہہ دی جائے جس سے انہیں اشارہ بھی جائے بس اور مت باندھو گراہ نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدت پوری نہ کر لے یعنی عدد جب تک پوری نہ ہو جائے اب یہاں دیکھئے حتی یبلغل کتاب کتاب سے مراد شریعت قانون شریعت کتاب سے مراد یہاں کیا ہے جو بھی قانون آ چکا ہے کتاب کے اندر چار مہینے دس دن کے بعد نکاح اس سے پہلے نہیں ہوگا اور جان لو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے پس اس سے ڈرو اس کی پکڑ سے بچو اور یہ بھی جان لو اللہ غفور بھی ہے بخشنے والا بھی ہے وہ خطا ہو گئی ہے استغفار کرو توبہ کرو اللہ معافرمائے گا اور حلیم ہے وہ فوراں نہیں پکڑتا بلکہ دیل دیتا ہے محلت دیتا ہے اگر چاہو تو تم توبہ کر لو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو کہ جن کو نہ تو تم نے اب تک چھوا ہو اور نہ ان کے لئے محر مقرر کیا ہو یہ ہو جاتا تھا نکاح جو ہے بچپن میں بھی کر دیے جاتے تھے لیکن ابھی کوئی نعبت نہیں آئی ہے نکاح تو ہو گئے لیکن نہ کوئی محر مقرر ہوا ہے نہ کوئی ان کی مناقات ہوئی ہے تو اگر ایسا کرو گے تو تم طلاق دے سکتے ہو وَمَتْعُوْهُنَّ لیکن شرافت کا تقادہ یہ ہے کہ جو لڑکی تن سے منصوب رہی ہے اب اگر وہ رشتہ توڑ رہے ہو تو اسے کچھ دے دلا کر اسے کچھ نہ کچھ مطاع کچھ سامان دنیا بھی دیکھا مَتْعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوسِيْ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقتْرِ قَدْرُهُ جو وسط والا ہے جس کو کشائش حاصل ہے خنی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اور جو پندست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق مطام بالمعروف اور یہ ساز و سامان دینا جو ہے یہ بھی بھلے انداز میں ہو ایسا نہ ہو جو خیرات دی جا رہی ہو حقاً عَلَى الْمُوسِنِينَ یہ حق ہے موسِنِينَ پر یہ سمجھے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئید کردہ یہ ذمہ داری ہے وَإِن تَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ اور اگر دوسری شکر یہ ہے کہ تم نے طلاق دی ایسی بیوی کو جس کو تم نے چھوا تو نہیں ہے لیکن مہر مقرر ہو چکا تھا فَنِصْفُ مَا فَرَسْتُمْ تو اب آدھا بہر جو ہے جو تم نے فرض کیا تھا جو تیہ کیا تھا اس کا آدھا تو تمہیں دینا ہی دینا ہے اِلَّا يَعْفُونَ اِلَّا یہ کہ وہ معاف کر دیں ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے یا چلی ہمیں چوتھائی دے دیجئے یا وہ اس کے اندر جو ہے سخاوت سے کام لے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے گرا تو برد کے ہاتھ میں وہ کھول سکتا ہے عورت طلاق دے نہیں سکتی لہٰذا کیوں نہ ایسا کرو کہ تم پورا ہی مہر دے دو فرمایا اگر تم درگزر کرو اور زیادہ دو اَقْرَوْ لِلْتَقْوَا یہ تقویٰ سے قریب تر ہے وَلَا تَنْسَبُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اپنے مابین احسان کرنا مت بھولو اور اپنے مابین جو فضیلت اللہ نے تمہیں دی ہے عورتوں پر اس کو مت بھولو تمہارا پھر ایٹیچون بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے بڑے ہونے کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی کرو ان کو زیادہ دو ان کو جتنا بھی مہر مقرر کیا تھا اس سے بھی زیادہ دے دلا کے نقصت کرو قانون میں تو صرف مہر ہوگا البتہ قانون یہی ہے کہ اگر انہیں چھوا نہیں ہے مقاربت نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہ مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر تو لازمان دینا ہے آدھا بھی یہ چھوڑ سکتی ہے عورت لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم پورا دو یا اور زیادہ دو ان اللہ بمات عاملون بصیر یقینا جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے حافظوا عن الصلاوات والصلاة المستع محافظت کرو پوری طرح چوکس ہو کر چوکرنے ہو کر تمام نمازوں کی اور خاص طور پر صلاة مستع کی یعنی بار بار جو آ رہا ہے جان لو اللہ جانتا ہے جان لو اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے اللہ کی نگاہ میں ہے جو کچھ تم کر رہے وہ اللہ باقمر ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی یاد ذہن میں برقرار رکھنے کے لیے تمہیں نماز دی گئی ہے پنج وقتہ تم حاضر ہو دنیا کے کاروبار سے نکلو اور آ کر پھر اہد اللہ سے اپنا جو ہے یہ جو حفیظ کا ایک شیر ہے آؤ سجدے میں گرے لوہ جبی تازہ کریں سرکشی نے کر دیئے دھنلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہ جبی تازہ کریں یہاں پر جو ہمارا بندگی کا نقش تھا سرکشی کی وجہ سے وہ دھنلے ہو گئے ہیں سرکشی نے کر دیئے دھنلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہ جبی تازہ کریں کہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اہد کیا ہے یاک نعبد و یاک نستعیم اسے پھر تازہ کریں حافظو على الصلاوات والصلاة المستع صلاة المستع کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں لیکن عام طور پر اسے مراد عصر کی نماز لی گئی ہے دن میں دو نمازیں اس سے پہلے ہیں فجر ہے زہر ہے دو پھر بعد میں ہیں مغرب ہے عشاء ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانَتِينَ اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے عدم کے ساتھ یعنی ایک تو رکوع ہے جس میں جھکنا ہے سجدہ ہے جھکنے کی انتہا ہے قیام بھی قنوط کے ساتھ ہو معلوم ہو کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں بھی معلوم ہو کہ توازو ہے اجز ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے دشمن پیچھا کر رہا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں تو چاہے اب رکیں گے نماز پڑھیں گے تو وہ تعاقب میں قریب آ جائے گا تو رجالاً چلتے ہوئے یا کہیں جلدی جانا ہے اور وہاں پر ابھی فوری طور پر حملہ کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں یہ ریائتیں ہیں چلتے ہوئے اور رکبانہ یا سوار ہونے کی حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے فَإِذَا عَمِنْتُمْ لیکن پھر جب امن میں ہو جاؤ فَسْقُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ پھر اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے کس نے سکھایا ہے محمد الرسول اللہ نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں وہ ہے اللہ کا سکھایا ہوا اس لیے کہ یہ بھی ثابت ہے روایات سے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر حضور کو نماز پڑھائی ہے دو دن پڑھائی ہے ایک دن پانچوں نمازیں اول وقت میں پڑھائی دوسرے دن پانچوں نمازیں آخری وقت میں پڑھائی اور بچا دیا کہ ان نمازوں کا وقت ان اوقات کے دوران ہے تو معلم جو ہیں حضور کے نماز کے معاملے میں حضرت جبرائیل ہیں اور اب حضور جو ہیں پوری امت کے لیے معلم ہیں فَإِذَا عَمِنْتُمْ فَاسْقُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَعَلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ عَذْوَاجًا اور پھر دوبارہ لوٹ کر معاملہ آ رہا ہے پیواؤں کا اور جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں وَسِيَّةً لِيَذْوَاجِهِمْ مَتَعْ لِلْحَوْلِ غَيْرَا اِخْرَاج تو ان کی بیویوں کے لیے وسیعت لازمان اپنی بیویوں کے لیے وسیعت لازمان کریں ایک سال تک کے لیے نانفقے کی اور بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے اب یوں سمجھ یہ اس کو ایک شخص فوت ہوا چار بیویاں ہیں ایک کے ہاں اولاد تھی بیٹا تو اسی کا ہے باقی تین تو اس کی جو ہیں سوتے لی ماں ہیں ایک ماں کو تو وہ اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرے گا باقی تین کو لائیبیلٹی سمجھے گا تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ فوراں نکال دو کہ جاؤ اپنا راستہ لو جس سے تمہاری شادی تھی وہ گیا ایک سال کے لیے انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کا نانفقہ دیا جائے لیکن یہ بھی اصل میں تھا وسیعت کا جب یہ جو قانون آئے گا وراست کا تو اس سے پہلے پہلے کے لیے جیسے کہ والدین کے لیے کہا گیا تھا وسیعت کرو ایسے بیویوں کے لیے بھی کرو جب ان کا حق آ گیا اس لیے کہ شوہر مر گیا ہے تو بیوی کا حق ہے اس کی وراست میں بیوی مر گئی ہے شوہر کا حق ہے اس کی وراست میں تو وہ تو وراست کے اندر حق معین ہو گیا تو اب یہ وسیعت کی ضرورت نہیں اور اسی طرح ایک سال کا نفقہ نہیں ہے اب لفقہ جو ہے وہ صرف عدت کے دوران کا ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن اگر وہ خود نکل جائے لائے بات ہے کہ عدت ہوتی چار مہینے دس دن اب تم سال بھر روکو گے تو نہیں ان کو اگر وہ شادی کر کے کہیں اور جا کے بسنا چاہے تو تم پر کوئی الزاب نہیں آئے گا جو کچھ وہ کرتی ہیں اپنی جانوں کے بارے میں میں معروف ہو بلے طریقے پر معروف طریقے پر واللہ عزیز حکیم اور یقیناً اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا وللمطلقات مطاعن بالمعروف اسی طرح متلقات کے لیے بھی ساز و سامان زندگی کی ضروریات ہے معروف طریقے پر حقاً عن المتقین لیکن یہ ہے عدت کے وقت تک کے لیے اسی معاملے میں شہبانوں کیس میں ایک جو فیصلہ دیا تھا یہ کلکیٹا ہائی کورٹ نے اس پر پھر ہندوستان میں ایڈیٹیشن ہوا اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اب وہ بیوی اگر تو دوسری شادی کر لے تب تو بات دوسری ہے ورنہ جب تک زندہ رہے گی اس طلاق دینے والے پر اس کا نان نفقہ جو ہے رہے گا پوری زندگی تک اس پر مسلمانوں نے کہا بھارت کے مسلمانوں نے یہ ہماری شریعت میں دخلت دا دی شریعت نے صرف عدت تک کا حق رکھا ہے متلقہ کے لیے تم ساری زندگی کہاں سے لا رہے ہیں پھر وہ فساد ہوا پھر بہت سے لوگوں نے جانے دیں پھر جو ہے ایڈیٹیشن ہوا لیکن پھر راجیب گاندی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پھر قانور بنا دیا گیا بھارت میں کہ کوئی عدالت ہندوستان کی انکلوڑنگ سپریم کورڈ آف انڈیا مسلمانوں کے آئیلی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی میں سلام کیا کرتا ہوں مسلمان آنے بھارت کو ہمارے ہاں ایک فوجی ڈکٹیٹر نے آئیلی قوانین بنائے جنہیں سنیوں نے شیعوں نے اہلِ حدیث نے بریلویوں نے دیوبندیوں نے اور جماعت اسلامی کی ٹوپ کی قیادت سب نے یہ کہا کہ یہ غلط قوانین ہیں اور وہ آئی تک چل رہے ہیں ایک اور ملیٹری آمیر گیارہ برس تک یہاں پر لیمن الملک اليوم میرے لیے ہے بادشاہی میں ہوں مقدرِ آلہ مقدرِ قادرِ بطلق یہ کہتا وہ چلا گیا اور اس قوانین کو جنگ اتو برقرار رکھا ہے اسی پر میں نے شورا سے استفادیا تھا ان کے لیکن مسلمانوں نے وہاں پر یہ بات بھی نہیں ہونے دی کہ جب قرآن شریعت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ متلقہ کو عدد تک کے لیے داد نفقہ ہے تو ساری زندگی کا کوئی معاملہ نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ تبارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو اب جو دو رکو اگلے آ رہے ہیں یہ بڑے اہم ہیں اس اعتبار سے کہ یہ تاریخ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے جس کا تذکرہ ہوگا میں ایک بات آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کی بتا چکا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد یوشہ ابن نون کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد کیا قتال کیا تو فلسطین فتح ہو گیا لیکن انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکومتیں بارہ بنا لی اور آپس میں لڑتے بھی رہے لیکن تین سو برس کے بعد پھر صورتحال پیدا ہوئی وہ واقعہ ہوگا جو آپ سامنے آ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی آس پاس کے جو کافر اور مشرک لوگ تھے انہوں نے انہیں دبا لیا بہت سو کو ان کے گھروں سے ان کے ملکوں سے نکال دیا تو پھر تنگ آ کر انہوں نے کہا اس وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجئے سپہ سالار بنا دیجئے اب اب اللہ قرآن میں جنگ کریں گے تو وہ جو جنگ ہوئی ہے تعلوت اور جعلوت کی اس جنگ کے بعد سے خلافت راشدہ شروع ہوئی ہے دور بنی اسرائیل کی گویا کہ خلافت راشدہ دور بنی اسرائیل کی تین سو برس بعد آئی ہے ان کے رسول کے انتخال کے جبکہ خلافت راشدہ اس امت مسلمہ کی متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ اس لیے کہ صحابہ نے جانے دی خون دیا قربانیہ دی اور اس کے نتیجے میں حضور کی زندگی ہی مدین غالب ہو گیا اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو ظاہر بات ہے اس کے بعد آپ کے انتخال کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا لیکن وہاں یہ سارے سال تین سو برس گزرے ہیں اس کے بعد ان کا دور خلافت آیا ہے اور اس میں بھی تین خلافتیں ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں ویسے وہاں تو وہ لبوتیں ہیں تعلوت علیہ السلام دعود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام چوتھی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی ہے جیسے حضرت علی کے زمانے میں چوتھی خلافت میں عالم اسلام جو ہے دار اسلام منقسم ہو گیا کہ مصر اور شام نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اسی طرح حضرت سلیمان کے دو بیٹوں میں پھر ان کی مملکت تقسیم ہو گئی ایک اسرائیل اور ایک یہودہ یہ دو ریاستے مجود میں بارال یہ جو واقعہ تھا کہ جس کے بعد خلافت راشدہ شروع ہو رہی ہے اسلام کا غلبہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کی تاریخ میں وہ ہے تعلوت اور جعلوت کی جنگ اس کے لیے اب یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے صحابہ اکرام کو اب یہی مرحلہ تمہیں درپیش ہے غزوہ بدر آیا چاہتا ہے آئینہ تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جو نکل گئے اپنے گھروں سے وہم علوف جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حضر الموت موت تھے در کی وجہ سے یعنی جب کفار اور مشتقین نے غلبہ کر لیا ان پر اور بہت سے ملکوں سے یہ بھاگے اپنے ملک چھوڑ کر فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُو تو اللہ نے ان سے کہا کہ بڑھ جاؤ ثُمْ مَاحِيَاهُمْ پھر انہیں زندہ کیا یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مراد کے فیل واقعی عمل ہوا ہو اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے قوم مر جاتی ہے لیکن پھر اس کا رشت سانگیہ ہو جاتی ہے پھر اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا یعنی یہاں پر مرنا اور احیاء جو ہے وہ مانوی ہو روحانی ہو اخلاقی ہو وہ بالفعل جسدی نہ ہو لیکن اللہ کے اختیار سے باہر نہیں اس کی قدرت میں ہے سب کو مار کر بھی دوبارہ جلا سکتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَيَقِينًا اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ جہاں شکر نہیں کرتے ناقدری کرتے ہیں اللہ کے حسانات کی لیکن اب وہ غزوہِ بدر جو ہے ان کا سابقہ امتِ مسلمہ کا اس کا حال بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہے اس لیے کہ ہے تو ساری ان کے لیے ان کی ہدایت کے لیے تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے یہ تو جو بھی جو پروسس آف ریولیوشن چل رہا تھا جو جد و جہد تھی جو تحریک تھی محمد رسول اللہ کی جس جس مرحلے میں سے وہ تحریک گزر رہی ہے اسی مرحلے کی مناصبت سے سابقہ تاریخ سے بھی واقعات نائے جا رہے ہیں اور اسی کی مناصبت سے جو بھی وقتی احکام ہیں وہ دیے جا رہے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيُّنْ عَلِيمٌ اور جن کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے مَنْظَ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ عَقَافًا كَسِيرًا کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے یہ انفاق جب کیا جاتا ہے خالص اللہ کے دین کے لئے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے دین میرا ہے تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو تو جو کچھ اس میں خرچ کروگے وہ مجھ پر قرض ہے قرض حسنہ ہے مَنْظَ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ تو اللہ اس کو اس کے لئے بڑھاتا رہے دگنا کرتا رہے اضافاً کسیرہ دگنا چوگنا بہت گنا وَاللَّهُ يَقْبُضُ وَيَفْسُدُ اور اللہ کے اختیار میں کسی چیز کو چھوٹا کر دینا سکیر دینا اور کھول دینا اور کشائش کر دینا وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کے طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا یہاں دیکھئے یہ دونوں چیزیں جہاد بالنفس اس کی آخری شکل قتال اور جہاد بالمال اس کے لئے پہلے لفظ آرہا تھا انفاق اب قرضِ حسنہ اللہ کو قرضِ حسنہ عَلَمْ تَرَعِلَ الْمَرَعِ مِن بَنِي إِسْرَائِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى کیا تم نے غور نہیں کیا موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں پر ملا مِن بَعْدِ مُوسَى اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا یہ تو میں آپ کو حدیث سنا چکا ہم کوئی وقت ایسا نہیں گدرا حضرتِ موسیٰ کے بعد کہ نبی کوئی نہ کوئی موجود نہ رہا ہو حضرتِ عیسیٰ تک اس لمانے کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے کہا لَهُمُ بَعْسُ لَلَا مَلِقًا نُقَاقِ فِي سَبِلِ اللَّهُ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے رامے قتال کریں جنگ کریں یہاں بادشاہ سے مراد ہے جو سپے سالار ہو نبی ہے تو ظاہر بات ہے کہ نبی کا عطمہ تو بلند رہے گا لیکن نبی کے تابع ہو کر کوئی شخص کہ جو جنگ کی سپے سالاری کر سکے اس کو نامزد کر دیجئے قَالَ حَلَا سَيْتُمْ اِنْ قُتِبَ عَلَيْكُمْ وَالْقِطَالُوا اللَّهُ تُو قَاتِلُوا جو نبی تھے یہ سیموئل نبی تھے سیموئل یہ آپ اور ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے سیموئل نبی انہوں نے کہا کہ اس کا بھی اندیشہ ہے کہ جب جنگ فرض کر دی جائے اللہ تو قاتلو پھر تم جنگ نہ کرو یعنی ابھی تو بڑے تمہارے دعوے ہیں بہادری دکھا رہے ہو بڑا جوش و غروش ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر سے میں اللہ تعالیٰ سے اجازت ملوں جنگ کی اور تمہارے لئے کوئی سپے سالار یا بادسہ بھی بنا دوں اور پھر تم جنگ سے کرنی کترا جاؤ ان کا کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی رام قتال نہ کرے وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور ملکوں سے اور اپنے بیٹوں سے یعنی ان کی اولاد کو تو انہوں نے غلام بنا لیا ان کی عورتوں کے بانیاں بنایا اب یہ تو نکلے ہوئے ہیں اپنے ملکوں سے خوف سے بھاگے ہوئے فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَال تو جب ان پر وہ جنگ فرض کر دی گئی تو پیٹھ پھیر گئے سب کے سب سوائے کچھ لوگوں کے یہ گویا کہ تنبیہ کی جا رہے یہ مسلمانوں تم بھی بہت کہتے رہے ہو کہ حضور ہمیں جنگ کی اجادت ملنی چاہیے ہم کم تک یہ ظلم سہیں گے لیکن ایسا نہ ہو دیکھو اب جب جنگ کا حکم آئے اب پڑھ چکے ہم وہ آئے تھے اب اچھے نہیں لگ رہی جنگ جانتے ہو پیاری ہے تو اب دکھا دیا گیا وہاں بھی یہ ہوا واللہ علیم بالظالمین واللہ ایسا ظالموں سے خوب باخمر ہے وقال لہم نبیہم اور ان سے کہا ان کے نبی نے ان اللہ قد باعث لکم تعلوت ملکہ تمہارے لئے اللہ تعالی نے تعلوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے ان کا نام تورات میں آیا ہے سال یا ساؤل اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہو سکتا ہے کہ اصل نام ساؤل ہو لیکن چونکہ وہ بہت قد داور تھے طول قد قد داور اس لیے ان کا ایک صفاتی نام ہو تعلوت قرآن مجید نے صفاتی نام لیا ہے کہ وہ بہت قد داور تھے اب انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے بادشاہت ملے ہمارے اوپر وَنَهَنُوَا حَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُوْا ہمیں زیادہ حق آسل ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں بادشاہی دی جائے وَلَمْ يُوْتَسَعَتَ مِنَ الْمَالِ وہ تو مفلس ہے اسے تو اللہ نے کوئی زیادہ دولت دی نہیں ہے کیونکہ ان کے میار تو یہی تھے جو دولت مند ہے وہی صاحب عزت ہے قَالَ اِنَّ اللَّهَ اَسْتَفَاهُ عَلَيْكُمَا اب نبی نے کہا وَزَعَدَهُ بَسْتَطَنْ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسُمُ اور اسے کشانگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں قدابر ہے طاقتور ہے اور اسی طریقے سے علم اور فہم دیا ہے تم دولت دیکھتے ہو اللہ نے چنا ہے ان دو چیزوں کی بنا پر جسمانی طاقت جسمانی قوت اس دول میں ظاہر بات ہے اس کی دو بہت ضلورت تھی اور دوسرے یہ کہ اسے علم دیا ہے فہم دیا ہے سمجھ دی اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنی پادشاہت دے دیتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُ الْعَلِيمُ اللہ بہت سمائی والا ہے ماصر اس کی مشرق جو ہے وہ عطا ہے اور علیم سواسع علی جاننے والا ہے یعنی وہ جس کو جو کچھ دیتا ہے بر بنائے علم دیتا ہے کون اس کا مستحق ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّا آیَتَ بُلْكِهِ اَنْجَاتِيَكُمُ اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ تعلود کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صندوق جو تمہارے سے جاتا رہا چھن چکا ہے جس میں سکینہ ہے تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے اور بقیت وَمِمَّا تَرَقَ آلُ مُوسَى وَآلُ حَارُون اور کچھ تبرکات ہیں جو آلِ موسَى اور آلِ حَارُون کے اس صندوق میں رکھے ہوئے ہیں تَعْمِلُهُ الْمَلَائِقَةِ وہ ملائقہ کی تحویل میں ہے اب ان کی بادشاہی کے علامت کے طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا اصل میں یہ تابوتِ سکینہ جو ہے یہ ان کا ایک بڑا لکڑی کا صندوق ہے اب بھی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ موجود ہے اور مسجدِ اقصہ کی نیچے جو سرنگ ہے اس میں موجود ہے بعض ذرائع سے فوٹو لے کر بھی انہوں نے ڈاکومنٹری فلم بھی ابھی دکھا دیئے کہ موجود ہے نبوکہ نظر نے جب گرایا تھا پانچ سوٹ سیاسی قبل مسیح میں جو حضرتِ سلیمان کا بنائے ہوا حیکل تھا اس کے تہکانے میں وہ رہتا تھا اور وہی پر جو ربائی تھے وہاں موجود تھے ربانیین تو جب گرایا گیا ہے اس کو حیکل کو تو اسی میں وہ دم گئے ہیں لیکن وہ ستاروں طرف سے جو بھی تہکانہ تھا بند ہو گیا ہوگا اور وہاں پر ان کی لاشیں بھی ہیں اور تابوتِ سکینہ بھی ہیں لیکن ہوا یہ تھا کہ جب ان کے پڑوسی ملکوں نے انہیں شکستیں دی تو وہ تابوتِ سکینہ بھی چھین کر لے گئے اب اس میں گویا کہ ان کے لئے بہت بڑی بات تھے کہ ان کے لئے کب سے کم ایک دل کی روحانی تسکین کا سامان تھا ہمارے پاس حضرتِ موسیٰ کے تمرکات ہیں عصائے موسیٰ اس میں ہے رکھا ہوا ہے اب بھی ہے اسی طریقے سے اس میں وہ جو جن تختیوں پر توراک لکھی ہوئی جی گئی تھی حضرتِ موسیٰ کو وہ موجود ہیں ان کے کہنے کے مطابق اب بھی ہے تو اس طریقے سے ان کے لئے تسکین ہوتی تھی جیسے کہ مسلمان کو خانِ کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے تو فرمایا اس میں تمہارے لئے سکینت بھی ہے اور تمہارے آلِ موسیٰ اور آلِ حارون کے تبرکات بھی ہیں تحملِ حُل ملائکہ اس وقت و ملائکہ کی تحویل میں ہوا یہ کہ جہاں وہ تابوت لے گیا ان کے دشمن وہاں پلیگ آگئی انہوں نے سمجھا کوئی نہوست ہے اس کے لئے جس کی وجہ سے پلیگ آگئی ہے انہوں نے ایک چھکڑے کے اوپر اس کو رکھا اور بیلوں کو ہانگ دیا جاؤ جدر جانا ہے تو حضرت سمیل نے ان سے کہا کہ تعلوت کا اللہ کی طرف سے نامزد کیے جانا ایک علامت اس کی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے تسکین کا سامان جو تم سے چھن گیا تھا ان کے اہدے عمارت میں یا ان کے اہدے ملوکیت میں تمہیں واپس مل جائے گا اور وہ پھرشتوں کی تحویل میں ہے تو ایک روز وہ چھکڑا جو ہے وہ لیے ہوئے وہ تابوت ان کے ہاں پہنچ گیا اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآَيَطَ لَكُمْ مِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یقیناً اس میں تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو فَلَمَّا فَصَلَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودِ اب جب حضرتِ تعلوت اپنے نشکروں کو لے کر چرے ان میں سے جو لوگ تو انکار کر گئے جو لوگ چلے ساتھ ان کو لے کر چلے قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِكُمْ بِنَهَرَ انہوں نے فرمایا اپنے لشکر والوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ایک آزمائش کرے گا ایک نہر سے دریہ سے یہی جو ہے جارڈن ریور اس کو کروس کر کے پھر حملہ کرنا تھا بسم اللہ اولہ و آخرہ فَلَمَّا فَصَلَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودِ تو جب تعلوت اپنے نشکروں کو لے کر چلے قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِكُمْ بِنَهَرَ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریہ سے یعنی دریہ اردن فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے فَمَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے سوائے اس کے کہ کوئی صرف اپنے چلو سے لے کر اور وہ کچھ وہ ایک گھوٹ لے لے یہ اصل میں ہر کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کا بھرال دیکھیں دسپلن کی حالت دیکھیں تو جیسے حضور نے بھی غضوہ بدر سے قبل مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں ایک لسکر آرہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس اور ایک قافلہ آرہا ہے شمال سے اور اللہ نے ان دو میں سے ایک کم عادہ کیا تمہیں ضرور بھی لے گا بتاؤ کدھر چلے اندازہ ہو گیا کچھ لوگ جو کمزوری نکھا رہے تھے انہوں نے کہا چلے جی پہلے قافلہ اٹھ لیں اور جو لوگ تھے باہمت انہوں نے کہا جو حضور آپ کی ارادہ جو آپ کا پنشاہ ہو تو یہاں بھی انہوں نے اس سے ٹیسٹ کیا ہے کہ آیا وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے فَشَرِبُوا مِنْهُمْ تو ان سب نے مہتوں نے پیا اس میں سے خوب جی بھر کر إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ سِوَائِ ان میں سے بہت کم تعداد میں فَلَمَّا جَعَوَدَهُوا هُوَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاحَ تو جب گدرے اس دریا کے پار اترے وہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ساتھی اب اہلِ ایمان رہ گئے تھے یعنی پہلی سکریننگ پہلے ہو چکی تھی جو قتال ہی کے منکر ہو گئے تھے اور اس کے بعد دوسری ہو گئی ہے کہ جو اس چلنی میں سے نہیں نکل سکے وہ پانی پی کر بے سدھ ہو گئے یہ ایسا ہی ہے جیسے غضوہِ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہزار آدمی مدینے سے نکلے تھے اور پھر این وقت پر تین سو آدمی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تو جب انہوں نے دریا پار کر لیا انہوں نے اور ان کے ساتھ ہی اہلِ ایمان نے قَالُوا لَا طَاقَتَ لَنَ الْيَوْمَ بِجَعْلُوتَ وَجُنُودِ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو واقعیتاً طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں یہ گولیت جس کو کہتے ہیں جالوت یہ بہا قوی حیکل انسان تھا اور اس کا جو زراح بکتر تھا وہ اتنا پورا جسم ڈھکا ہوا کہ سوائے آنکھ کے سراخ کے اور کچھ نہیں تھا اس میں جو نظر ہی نہیں آتا تھا تو اس نے مبارزت کی اور کوئی بھی مقابلے پر نہیں آرہا تھا قَالَ اللَّذِرَ يَذُنُّونَ أَنَّهُمُ لَاقُوا اللَّهِ تو کہا ان لوگوں نے جو یقین لگتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آگئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کی حکم سے یعنی آگے بڑھو احمد کرو اپنی جو ہے کم احمدی کا ثبوت نہ دو اللہ تعالیٰ کی نسرت سے اللہ کی مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی اللہ تو صابروں کے ساتھ ہے وَلَمَّا بَرَضُ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ تو جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے برزہ ظاہر ہو جانا سامنے آمنے سامنے آ جانا اب ادھر ان کا لشکر ہے تعلوت علیہ السلام کا اور ادھر وہ جالوت کا لشکر ہے قَالُوا وَبُنُونَ دُعَا كِي رَمْبَنَا اَفْرِقَ عَلَيْنَا صَبْرًا اے اللہ ہم پر صبر اُڈھیل دے یہ افریق کا لفظ ہوتا ہے کسی برتن سے پانی اس طرح گرا دینا کسی کے اوپر کہ وہ برتن خالی ہو جائے گھڑوں پانی ڈال دینا یا کچھ اور برتن میں سے افریق عَلَيْنَا صَبْرًا ہم پر صبر اُڈھیل دے صبر کی بارش فرما دے رَبَّنَا افریق عَلَيْنَا صَبْرًا وَصَبِّتَ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو جمع دے وَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور ہماری مدد فرمائے ان کافروں کے مقابلے میں یہی دعا گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے اہلِ ایمان کو کہ جب بدر کے موقع پر تمہارا مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے فَاَحَذَمُوْهُمْ بِعْزْنِ اللَّهِ تو انہوں نے بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے اللہ کی اذن سے اللہ کی مشیت سے وَقَتَلَ دَعُودُ جَعْلُوتَ اور قَتْل کیا جَعْلُوتَ کو دعوت نے یہ دعوت جو ہے تورا سے معلوم ہوتا گڑریہ تھے جنگلوں میں رہتے تھے اپنی بھیڑے مکریاں لے کر اور ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا اس گوپیا کے اندر پتھر رکھ کر اس کو گھما کر وہ مارتے تھے لیکن نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ کہتے تھے کہ میں شیروں کے جبرے توڑ دیتا ہوں جب کبھی شیر آتے ہیں میرے بھیڑوں پکریوں کے گلوں پر حملے کے لیے تو جب وہ آگئے اتفاق سے جب لشکر آمنے سامنے تھے ادھر جعلوت للکار رہا ہے آئے کوئی میرے مقابلے میں ادھر سب کے سب سہمیں کھڑے ہیں کوئی آگے نہیں نکل رہا تو حضرتِ دعوت آگئے اتفاق کہا معلوم ہوا کیا سیچوئیشن ہے یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس غیر مختون کا میں معاملہ کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ان کے ہاں سب سے بڑی گالی تھی حضرتِ ابراہیم کی ملت میں ہے ختنا اور یہ جو کفار اور مشرک تھے ان کے ہاں ختنا نہیں تھی تو نامختون ہونا ان کے ہاں یہ سب سے بڑی گالی تھی اس نامختون کا پھر جو ہے میں اس کو قیفرے کردار تک پہنچاؤں گا میرے پاس یہ گوپیا ہے اب میں تو شیروں کے جمرے توڑ دیا کرتا ہوں انہوں نے پھر وہ پتھر رکھ کر اور گھمایا ہے اور سیدھا وہ آنکھ کے سراغ سے اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا اور اس طریقے سے قتل داوود و جالوتا داوود نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تعالی نے پھر ان کو یہ براتی بتا کیے ایک تو یہ کہ تعلوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا داماد ہو گئے اور پھر انہی کو وارث بنایا یہ بادشاہ ہوئے اللہ نے ان کو ہی ملک دیا حکومت دی بادشاہت دی اور حکمت میں دی نبوت میں دی دونوں اعتمارات سے ان کو اللہ تعالی نے صرف راز فرمایا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ اور پھر اسے سکھایا جو کچھ کہ اللہ نے چاہا وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے زمین میں فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالی کوئی شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لا کر مفسدوں کا خاتمہ کرتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ تو نبیر میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا اللہ تعالی نے ان جنگوں کے ذریعے سے ہر برا فرعون جو آتا ہر فرعون را موسیٰ اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی اس کے لیے حلاج تجویز کیا ہوا ہے وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ زُفَضْنِ عَلَى الْعَالَمِينَ لیکن اللہ تعالی تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ یہ قول گویا کہ حضرت جمریل کی طرح منصوب ہوگا یہ اللہ کی آیات ہیں اے مسلمانوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَلْيَقِينَنَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں تِلْكَ الرَّسُلُ فَضْضُلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے ان رسولوں میں سے ہم نے بعض تو بعض پر فضیلت دی ہے یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کل تفریق بین الرسول کفر ہے تفضیل یہ قرآن سے ثابت ہے کوئی افضل ہے اور کوئی مفضول ہے کسی کو کسی اعتمار سے فضیلت ہے کسی کو کسی اور اعتمار سے فضیلت ہے جزوی فضیلت ہے مختلف لوگوں کی ہو سکتی ہے کلی فضیلت تمام انبیاء ورسول پر محمد الرسول اللہ کے حاصل ہے ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام ورفا بعضہم درجات اور بعضوں کے اور کسی اعتمار سے درجات بڑھا دیئے وَعَتَيْنَا عِسَ عَبْلَ مَرْيَمَا اور ہم نے عیسیٰ عِبْ مَرْيَمَ کو البیانات اور ان کی مدد فرمائی حضرت جبرائیل کے ساتھ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَّ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم لیکن اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے نہ یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی نہ یہودیوں نصرانیوں کی ہوتی نہ نصرانیوں کے فرقے ایک دوسرے سے لڑتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِهِمْ مَعْدِهِمْ اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھی وَلَاکِن اختلف ہو لیکن انہوں نے اختلاف کیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنْ وَمِنْهُمْ مَنْ کَفَرْ ان میں وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے اور ان میں وہ بھی ہیں جو کفر پر ارگئے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوْ اگر اللہ چاہتا ان پر لازم کر دیتا یعنی جبرن تقویلی طور پر تو اختلاف نہ کرتے جھگڑتے نہ وَلَاکِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيد لیکن اللہ تو کرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ نے جو دنیا کو اس حکمت پر بنایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے آزمائش کے لیے آزادی دی ہے تو جو شخص خلط راستے پر جانا چاہے اسے آزادی ہے جو صحیح راستے پر آنا چاہے اسے آزادی ہے اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْلَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّابِعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللہُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ الْحَيُّ الْقَيُّمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آِيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَوْدُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَذِيُّ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبِّ شَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي تقریباً دو رکوں پر مشتمع المعاملہ تعلوت و جعلوت کا وہ ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ گویا کہ اب غزوہ بدر کی لیے ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہو رہی ہے اور غزوات کے لیے جیسا کہ میں نے ارز کیا جہاں سرفروشی کی ضرورت ہے وہاں انفاق مال کی بھی ضرورت ہے تو اب یہاں بڑے زوردار انداز میں پھر انفاق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہی چار ڈوریاں ذہن میں رکھئے انفاق اللہ کی راہ میں یعنی جہاد بالمال قتال جہاد بالنفس کی آخری شکل اور شریعت میں عبادات اور غاملات یہ چار ڈوریاں گت ہی ہوئی ہیں ان بائیس رکنوں کے اندر دن پر دوسرا نصف جو ہے سورہ بکرہ کا مشتمل ہے اہل ایمان خرش کر دو ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آدھمکے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی اور کافر ہی تو ظالم ہیں اب یہاں کافر سے مراد کون ہے کافر استلاحی نہیں کافر معنوی جو اللہ کی اس حکم انفاق کی تعمیل نہیں کرتا دیکھتا ہے کہ دین مغلوب ہے اس کو غالب کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے اس کی کچھ تقاضے ہیں مالی ضرورتیں ہیں اور اللہ نے اسے قدرت دی ہے اس میں خرچ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا وہ ہے اصل کافر اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے جو قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے حضروع فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آیت القرصی اس کا تو نام بھی چونکہ معروف ہے میں نے جو آپ کو بڑے بڑے حکمت کے موطی اور بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں آیت العیات آیت البر آیت الاختلاف اور اب یہ ہے آیت القرصی توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے یہ سیدت و آیات القرآن حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے جس طریقے سے آیت بر اور صورت العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی ولعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمن وعمل الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی وہ آیت البر ہے چنانچہ جو منتغب نساب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لئے میں پہلا درس صورت العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کھا ہے جو نسبت صورت العصر میں ہے کہ وہ صورت ہے یہ آیت ہے لیکن اس آیت میں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے صورت العصر کے برابر یہی نسبت سورہ اخلاص میں چار آیتیں توحید کا عظیم ترین خزانہ اور یہ آیت الکرسی یہ آیت ہے سورہ اخلاص اس میں چار بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے لیکن اسے حضور نے صورت قرآن قرار دیا ہے توحید کے موضوع پر جامع ترین صورت سورت الاخلاص لیکن توحید اور خاص طور پر توحید في الصفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی لا نہیں بڑا کیٹیگوریکل الہی القیوم وہ زندہ ہے از خود اور با خود اس کی زندگی مستعار نہیں ہے وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے چار دن دو عرضوں میں کٹ گئے دو انتظار میں عمر دراز مانگ کے لائے تھے اللہ کی زندگی ہے اس کی از خود زندگی کسی کے دی ہوئی نہیں اور اس زندگی میں کوئی زوف نہیں کوئی کمزوری نہیں کوئی احتیاج نہیں آگے آ جائے گا نہ اسے نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے قیوم صرف اپنی جگہ وہ زندہ جعوید ہستی ہے اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے عزم کے تو گویا کہ الہد اور السمد اللہ اپنی جگہ اہد لیکن باقی پوری کائنات کے لئے سمد ہے جو سورہ اخلاص میں دو الفاظ آئے ہیں قل هو اللہ اہد اللہ سمد اللہ ایعی ہے اور قیوم ہے لا تاخدہ حسنة ولا نوم اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نید نہ اونگ لہو ما فی السماوات و ما فی اللہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے ملکیت تام مہ ملکیت حقیقی اس کی ہے منذل لذی یشفور اندہو اللہ بیزنی کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ تین مرتبہ کیٹیگوریکل ڈنائل کے بعد کوئی شفاعت نہیں کوئی شفاعت نہیں کوئی شفاعت نہیں یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے منظر لذی کس کی یہ حیثیت ہے کس کا یہ مقام ہے کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر جو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے ہاں جس کے لئے اللہ اجازت دیتے استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا ورنہ سورہ بقرہ کے چھٹے رکو کی دوسری آیت فندویں رکو کی دوسری آیت اور اب اس سے پہلے کے آیت میں آ چکا ہے وَلَا شَفَا کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی لیکن یہ کہ اس میں ایک استثناء ہے اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے شفاعت باطلہ کیا ہے تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی وہ ایک الہدہ موضوع ہے حال ہی میں نے اس پر اپنے درس انہیں کھاٹ کرا دیئے وَوَا جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو اس کو پیچھے ہیں عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں اس شخص کو بہتر اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہیں اصل حقائب کچھ اور ہیں اس کیس کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں اور ان کا حال یہ ہے وَلَا يُحِیطُونَ بِشَئِن مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَا اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی شہکہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے دیا ہوا علم ہے محدود علم ہے بڑے سے بڑا رسول ہو بڑے سے بڑا ولی ہو بڑے سے بڑا فرشتہ ہو لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْ جَنَا ہم پڑھائیں چوتھے رکوع میں تو کون کہہ سکتا ہے مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَوْا اِنْدَهُ اللَّهِ اِلَّا بِعِذْنِ يَعْلَمُ مَا بِيْنَ عَدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِیطُونَ بِشَئِنْ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَا وَسِعَا كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اب کرسی کے دو مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں ایک لیے کہ اس سے جو مانی مراد ہیں یعنی اس کا اختیار اس کی قدرت اس کا جبر اس کا اختیار یہ آثورٹی پوری کائنات کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے یہ آیاتیں وہ تشابہات میں سے ہیں کہ کوئی شئے بھی ہو واقعتاً جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکے عرش کرسی ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے ہمارے تخیل سے معورہ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے اختیارہ مراد اس کا اختیار اختیار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے وَلَا يَعُودُهُ وَحِفْزُهُمَا اور اسے تکان تاری نہیں ہوتی اس پر گران نہیں گزرتا ان دونوں کا تھامنا ان دونوں کی حفاظت آسمانوں کی اور زمین کی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم وَهُوَ الْعَلِيِّ ہے بَلَندُ وَبَالَى اور عظیم ہے بڑی عظمت والا یہ آیت القصی سیدت و آیات القرآن تمام آیات قرآنی کی سردار اور توحید الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ لا اقراح فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے یعنی یہ کہ کسی بھی شخص کو نہ کبھی جبرن مسلمان بنایا جائے گا نہ کبھی بنایا گیا استثناءات ہو سکتے ہیں کسی کا ذاتی کوئی عمل ہو فعل ہو کسی نے کیا ہو اسلام میں کسی فرد کو جبرن مسلمان بنانا حرام ہے لیکن اس آیت کا یہ مطلب نکال دینا کہ نظام باطل کو بھی ختم کرنا جو ہے اس میں کوئی طاقت استعمال نہیں ہو سکتی یہ ہماقت ہے پر لے درجے کی نظام باطل نظام ظلم ہے ایکسپورائٹ کر رہا ہے لوگوں کو اللہ اور بندوں کے درمیان ہجاب بن گیا ہے پردہ بن گیا ہے نظام کو طاقت کے ساتھ ختم کرنا فرض ہے مسلمان کا طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے طاقت حاصل کرنے کی کوہش کرتا رہے ہیں لیکن جو مسلمان نظام باطل کو ختم کرنے کی آرزو اور ارادے سے خالی ہے اس کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے طاقت اور جبر نظام کو ختم کرنے پر صرف کیا جائے گا کسی فرض کو مجبوراً مسلمان نہیں بنایا جائے یہ ہے اصل میں اس آیت کا مفہوم لا اقراح فی الدین قد تبین رشت من الغی رشت خدایت واضح ہو چکی ہے کجی سے جتنی کجیاں ہیں جتنے غلط راستے ہیں جتنی شیطانی پکڑنڈیاں ہیں ان سے جو صراط المستقیم ہے اس کو بالکل مبہرن کر دیا گیا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوت تو جو کوئی بھی تاغوت کا انکار کرے گا دیکھئے اللہ پر ایمان لانے سے پہلے تاغوت کا انکار ضروری ہے جیسے لا الہ الا اللہ تو تاغوت اور تاغوت کون ہے تغا سے سرکش جس نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا وہ تاغوت جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا وہ تاغوت اس کے تحت بننے والے سارے انسٹیٹیوشنز تاغوت جو بھی ادارے ہوں چاہے کتنے ہی خوشنما ادارے ہوں ہے عدلیہ لیکن وہ عدلیہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی کچھ اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کر رہی وہ تاغوت ہیں جو بھی اللہ کے حدود بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ تاغوت ہے تغیانی کسے کہتے ہیں پانی دریا کی حدوں میں بہرہ آئے لیکن جب وہ اپنی حدوں سے نکلا تغیانی پہ ہے دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کے پار ہو یا درمیان رہے اسے اس کی کیا فکر ہے تو تغا اور بغا یہ دونوں بڑے قریب کے الفاظ بغاوت اور تغیانی فَمَنْ يَنفُرْ بِالتَّاغوت تاغوت کا انکار جو کوئی کفر کرے تاغوت کے ساتھ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهُ اور پھر اللہ پر ایمان لائے تاغوت سے بھی دوستی اللہ پر بھی ایمان اللہ کے دشمنوں سے بھی یارانا اور اللہ کے ساتھ میں وفاداری کا دعویٰ یہ چیز نہیں چلتا یہی منافقت ہے يَقْسُوْهُ جَوْحَنِیفًا الْمُسْلِمًا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَا جس شخص نے یہ کام کر لیا تاغوت کی نفی اور اللہ پر ایمان اس نے تو مضبوط کنڈا تھام لیا تو سمجھ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی جہاز سے بندری جہاز میں عرشے پر سے گر جائے تہرنا بھی نہ آتا ہو کسی طرح ہاتھ پاؤں مار کر وہ کسی کنڈے کے اوپر اگر ہاتھ اس کا پڑ گیا تو اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا میری جان اسی سے وابستا ہے زندگی اسی سے تو وُسْقَا وہ کنڈا اگر کمزور ہے تو پھر گیا وہ اس کے وزن سے کنڈا ہی نکل گیا لیکن وہ کنڈا کے جو مضبوط ہیں فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَا اس نے تو بڑے مضبوط کنڈے پر ہاتھ لان دیا ہے یعنی تاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان اس نے تھام لیا ہے بہت مضبوط کنڈا اسی لئے ایک حدیث میں آتا ہے اُوْسَقُ الْعُرَى کلمتُ التقویٰ یہ جو عُرْوَى کی جمع ہے عُرَى اور وُسْقَ اُوْسَقُ جو ہے اس کا مذکر ہوگا تمام کنڈوں میں سب سے بڑا مضبوط کنڈا جو ہے وہ تقویٰ کا کنڈا ہے جس کو تھامو مضبوطی کے ساتھ لَا اِقْرَاح فِي الدِّين قَدْ تَبَيَّنَ الرُشْتُ مِنَ الْغَيْرِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَ لَن فِسَامَ لَهَا وہ کبھی علیدہ ہونے والا ٹوٹنے والا نہیں ہے یہ کنڈا بہت مضبوط ہے اللہ سمیون علیم اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الٰدُّور ایمان در حقیقت ایک دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان اللہ وَلی ہے اہلِ ایمان کا یہ ولایتیں باہنی ہیں دو طرفہ ولایت ہیں من لا اللہ کا ولی بن جائے ولی اللہ اللہ بندے کا ولی ہے دوستی دو طرفہ ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الٰدُّور اللہ پشت بنا ہے مددگار ہے دوست ہے ان کا جو ایمان لائے اور انہیں نکالتا رہتا ہے ظلمات انہیروں کے مختلف شیڈز میں سے نور کی طرف یہ آپ نوٹ کریں کہ قرآن میں نور ہمیشہ تنہا آتا ہے واحد انوار کا لس قرآن میں نہیں نور نور ایک حقیقت واحدہ ہے لیکن ظلمات ہمیشہ جمع میں آئے گا اس کے شیڈز مختلف ہیں شیڈز آف دارکنس بہت گہری دارکنس ہے ذرا اس سے کم تر ہے اس سے کم تر ہے تو جتنے بھی شیڈز ہیں کفر کا ہے شرک کا ہے الہات کا ہے مادہ پرستی کا ہے اگنوستیسزم کا ہے لا عدریت کا ہے جتنے بھی فلسفے غلط ہیں جتنے بھی نظریات غلط ہیں جتنے بھی عمل کی غلط راہے ہیں ان سب کے اندھیاروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان کی روشنی کے اندر لاتا رہتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمَا تَاغُوتِ ان کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے پشتبنا اور ساتھی اور مددگار ہیں اب تاغوت یخرجونہم من النور علی الظلمات اور وہ ان کو نکالتے رہتے ہیں تدریجاً اور نور کا کہ تھوڑی بہت رمک ملا بھی تھا انہیں نور کا تو صرف ان سے محروم کر کے ظلمات یخرجونہم من النور علی الظلمات نور سے ظلمات کی طرف نکالتے رہتے ہیں اولائکہ صحاب النارہم فیہا خالدون وہ ہے آگ والے اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اللہم اجعلنا من عبادک المومنین اللہم اخرینا من الظلمات الالنور آمین یا رب العالمین اب اس کے بعد یہ بڑی عظیم آیت جو آئی ہے توہید کی اور اس کے بعد یہ دو یہ بھی اپنی جگہ بڑی عظیم آیات ہیں حکمت اور فلسفہ دین کے اعتبار سے اس کے بعد کچھ واقعات دیے جا رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کہ محاجہ کیا تھا منادرہ کیا تھا حجت بازی کی تھی ابراہیم سے اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے پادشاہی دی ہوئی تھی نمرود یہ ذہن میں رکھی ہے کہ نمرود اصل میں لقب تھا کسی کا نام نہیں تھا جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے فرائنہ نماردہ جو ہے یہ عراق کے بادشاہ تھے بیبیلونیا تو حضرت عبراہیم کی پیدائش بھی شہر عرم میں ہوئی تھی کہ جو بیبیلونیا کا ایک شہر تھا عراق کا اور وہاں بادشاہت تھی نمرود کی جیسے فرعون نے مصر میں دعویٰ کیا تھا اپنی پادشاہی کا اور اپنی خدائی کا اور یہ ہے سیاسی بادشاہی یہ نہیں کہ ہم نے دنیا پیدا کی ہے مطلب یہ کہ اختیار مطلق ہمارے ہاتھ میں ہے ہم جس چیز کو چاہے غلط قرار دے دیں جس چیز کو چاہے صحیح قرار دے دیں یہی ہے حصل میں خدای اختیار ہاتھ میں لے لیا اللہ کا حق ہے تحریر و تحریم کسی شے کو حلال کرنا کسی کو حرام قرار دینا اختیار واحد اللہ کے ہاتھ میں ہے جس شخص نے بھی اپنے ذمہ لے لیا قانون سازی کا اختیار لے لیا اللہ کے قانون سے آزاد ہو کر وہی تاغوت ہے وہی شیطان ہے وہی نمرود ہے وہی فرمان ہے تو اس نے وہ نمرود نے کہا وہ حجہ کیا اس قانعہ ابراہیم ربی اللہ یحیو و یمیت میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے قال آنا وحیو و یمیت انہوں نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں انہوں نے جیل سے دو قیمی منگوائے دونوں کنڈمٹ تھے اور ایک کی گردن وہی اڑائی اور ایک کو کہا جاؤ معاف دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا اور جس کو چاہا مار دیا حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ کٹھ جتی پر اترا ہوا ہے تو جواب ایسا دیا جانا چاہیے کہ جو اس کو چھپ کر دے حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے اگر تو خدائی کا مدعی ہے تو نکال کے نکھائی سے مغرب سے فبہت اللذی کافر تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وَاللہُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ ظَالِمِينَ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہدایت تو نہیں ہوئی چھپ ہو گیا لیکن چھپ کیا ہوا اس کے بعد تو فیصلہ ہوا کہ یہ دیا آگ میں جھوک دیا جائے اَوْقَ الَّذِي بَرَّا عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا یا پھر اس شخص کے واقعے کو درہ یاد کرو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس کا گزر ہوا ایک بستی پر اور وہ عودی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر اگر چھے مختلف تفاصیر میں مختلف آپ کو شاید اس کی تعبیرات ملے یہ اصل میں ہوا ہے کہ جب نمرود جس کا نام تھا بخت نصر نیبو کیڈ نصر اس نے پانچ سو چھاسی قبل مسیح میں حضرت مسیح سے پانچ سو چھاسی قبل اس نے حملہ کیا فلسطین پر دیکھئے عراق اور فلسطین کی اسرائیل کی اور عراق کی اس وقت بھی سب سے بڑی دشمنی ہے آپ اس میں وہی دشمنی جو ہے دائی ہزار سال قرآنی میں ہے اس نے وہ نمرودِ بابل نبوکِ ڈیزر جس کا نام تھا اس نے حملہ کیا بارہ لاکھ کی آبادی تھی چھے لاکھ کو قتل کیا اور چھے لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا قیدی بنا کر لے گیا دیڑ سو برس تک کیپٹیوٹی میں رہے ہیں یہ اور یرو شلم قجرہ رہا ہے کوئی نفس نہیں کوئی متنفس نہیں تھا کوئی انسان نہیں کوئی دو عیتیں سلامت نہیں چھوڑی اسی وقت وہ حیکل سلیمانی جو ہے وہ شہید کیا گیا اور ان کے کہنے کے مطابق اس کے ایک تہخانے میں وہ تابوت سکینہ بھی تھا جہاں ربائی ان کے موجود تھے اور وہ ربائی بھی وہی پر ان کی موت واقع ہوئی اور تابوت سکینہ بھی ہے اگر ان کا قول صحیح ہے تو جس زمانے میں یہ اجری ہوئی بستی تھی حضرت عزیر علیہ السلام کا بیدر ہوا انہوں نے دیکھا کوئی متنفس نہیں تو انہوں نے کیا کہا اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا اب اس میں کیسے احیاء ہو سکتا ہے دوبارہ کیسے اس میں لوگ آ کر آباد ہو سکتے ہیں اتنی بڑی بربادی اتنی تباہی کوئی متنفس نہیں کوئی دوئی کے سلامت نہیں تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی سو برس کے لیے اور پھر انہیں اٹھایا سوال کیا کتنے عرصے رہے ہو یہاں حضرت عزیر جو ہیں کیونکہ جو رینایسنس ہوا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں اس کے نقیب اس کے اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہیں انہوں نے پھر اصلاح کی جو زوال ان میں آیا تھا اخلاقی اور دینی پھر یہ اٹھے کمر کس کر جب اللہ تعالی نے یہ مشہدات کرا دیئے اور پھر جا کر وہاں تبلیغ کی اور دعوت دی اور وہ ان یہودیوں کے اندر جو کیپٹیوٹی میں تھے انہیں پھر اصل دین کی تعلیم دی روح دین کو زندہ کیا تو کوئی آکے وہاں سے پھر ان کا احیاء ہوا ہے کب لبستہ کتنے عرصے رہے ہو گئے تو قالا لبستہ یومن اب اس کو ایسے محسوس پہ جیسے سویا تھا تھوڑے دیر کے لیے میں ایک دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ قالا بل نبستہ بیعتعابی نہیں انہیں نے فرمایا نہیں تم سو سال رہے ہو فَنظُرْ اِلَا تَعَامِكَ وَشْرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهَ تو ذرا اپنے کھانے اور جو مشروب تمہارے ساتھ تھا سفر میں ذرا اس کو دیکھو ان کے اندر کوئی بساند پیدا نہیں ہوئی سڑے نہیں ہیں ان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی وَنظُرْ اِلَا حِبَارِكَ آپ دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو جو تمہاری سواری کا گدھا تھا وَلَنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاس وہ بالکل ختم ہو چکا تھا اس کی ہڈیاں ہی رہے بھی تھی گوشت گل چکا تھا کچھ نہیں تھا سو برس وَنظُرْ اِلَا حِبَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاس اور ہمیں تو بنانا ہے تمہیں ایک نشانی لوگوں کے لئے یعنی خود اے عزیر تمہیں ایک نشانی بنانا ہے اور تمہیں نشانی بنانے کے لئے یہ نشانی ہم تمہیں دکھا رہے ہیں تاکہ یقین جو ہے یقین کامل تمہارے اندر پیدا ہو جائے وَنظُرْ اِلَا حِبَارِكَ وَلِدَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاس وَنظُرْ اِلَا الْعِظَامِ اب دیکھو ان ہڈیوں کو کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں اُبھارتے ہیں وہ اڈیا خود ابری اور جڑ کر کھڑی ہو گئی سُمَّا نَقْسُوحَا لَحْمَا پھر دیکھو تمہارے نگاہوں کے سامنے اس کو گوشت پہناتے ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ جب یہ سب اس کے سامنے واضح ہو گئی بات مشاہدہ بھی کر لیا قَالَ عَالَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير ان کا میں نے پوری طرح جان لیا مجھے پورا یقینِ قابل حاصل حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر شئے پر قادر ہے یعنی وہ اس اجری ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے جو میں نے سمجھا تھا کہ اب یہ کیسے آباد ہوگی یہ بات نہیں ہے یہ آبادی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں چنانچہ اس کے بعد ہوا اس لیے کہ اس کے بعد واقعہ تو یہ ہوا کہ جو ایران کا بادشاہ تھا کہ خورس یا سائرس جن کو قرآنِ مجید القرنین کہتا ہے جن کا تذکرہ سورہ کاف میں آئے گا پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیلسٹائن ایران کے بعد ہی رہے یہ دشمنیاں تو تھی کہ خورس نے حبلہ کیا بابل پر ایران پر اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو یہودیوں کو اجازت دی کیپٹیویٹی سے نہیں جات جاؤ تم واپس جاؤ اپنا شہر دوبارہ بناو چنانچہ وہ گئے اور پھر انہیں جا کر وہاں پر ایک سو چھتیس سالوں میں ان کی دوبارہ جو ہے یہ بستی بسی اور پھر بیر و شنب کو انہوں نے آباد کیا اور پھر انہوں نے وہاں حیقل سلمانی دوبارہ بنایا جس کو وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں وہ سن ستر عیسوی میں ٹائٹس رومن جنرل کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا جو اب تک تباہ ہوا پڑا ہے انیس سو ستائیس برس سے ان کا کعبہ زمی بوس ہے یہ نوٹ کر لیجئے اس باتے اس لئے آگ لگی ہوئی آج دنیا برکے یہودیوں کے دلوں میں اب تو ہماری حکومت ہے وہاں پر ہم اپنا یہ جو بھی کچھ یہاں پر اس سیاحتے میں بنا دیا گیا اس سب کو ختم کریں گے اور اپنا بھیکل سلمانی بنائیں گے اس کے برو پلٹس بن چکے ہیں نقشے بن چکے ہیں ہر چیز تیار ہے بس کسی دن کوئی ایک دھماکہ ہوگا کوئی بم جو ہے کہیں پر پلانٹ کیا جائے گا خبر آ جائے گی کہ کسی کسی فیلیٹک نے کئی وہاں پر جا کر رکھ دیا جیسے ایک فیلیٹک گیا تھا مسجدِ الخلیل میں اور ستر مسلمانوں کو شہید کر کے خود بھی اس نے خودکشی کر لی تھی اور ڈاکٹر تھا امریکن ڈاکٹر گولڈنسٹین گولڈسٹین اسی طریقہ کا کوئی فیلیٹک جائے گا اور وہ اس کو گرا دے گا پھر کہیں گے جب یہ گری گیا ہے جیسے مسجدِ آیودیا کا معاملہ ہے اب گر گئی ہے تو بھائی ہمیں رام مندر بنانے دو کہہ کو تو اب یہ مسجد کہہ کو بناتے ہو وہ ہوگا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چند ہفتوں کی یہ چند مہینوں کی بات ہے یہ ہونے والا ہے فورا بہرحال یہ تو ہو گیا حضرتِ عزیر کا قصہ اب اسی طرح کا ایک معاملہ حضرتِ ابراہیم کا مشاہدہ ہے وَإِسْ قَالَا ابراہیم وَرَبِّ عَلِنِي قَحْفَةُ تُحْئِي الْمَوْتَ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے بھی کہا تھا پروردگاز اللہ مجھے دکھا دے مشاہدہ کرا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا قالا وَلَمْ تُؤْمِن اللہ تعالیٰ کے سوال جو ہے بڑا بہت تکہ ہے تو کیا تم ایمان نہیں رکھتے قالا بھلا ایمان تو میرا ہے میں مانتا ہوں ایمان ہے وَلَكِنْ لَيَّتْ مَإِنَّ قَلْبِي پورا دل کا اتمنان چاہتا ہوں پورا یقین ہو جائے اور یہ انبیاء کا معاملہ ہے سب کا ہے انبیاء کو چونکہ ایمان اور یقین کا ایک ایسی فرنس بنانا ہوتا ہے کہ جن سے ایمان اور یقین دوسروں میں سرائط کرے تو ان کے ایمان اور یقین کے لیے انہیں مشاہدات ایسے کرا دیے جاتے ہیں کہ پھر ان کے لیے وہ ایمان صرف ایمان بالغیب نہیں رہتا بلکہ وہ ایمان بشہود بھی ہو جاتا ہے اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت جو بھی ہماری حکومت ہے جو وہ مخفی حکومت ہے جو کوسمک ایک سٹیٹ ہے اس کی گورنمنٹ ہے اس کے تمام اہلکار ہیں فرشتے ہیں ہم نے مشاہدہ کرایا ابراہیم کو حضور کو اسی لیے شب بیراج میں لے جایا گیا کہ ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں وہ یقین کامل پھر ہو جاتا ہے جس میں کسی درجے میں بھی پھر تو یہ ہے کہ ان کے وہ خود ایک بھٹی بن جاتے ہیں ایمان اور یقین کی تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے چار پرندے دے لو انہیں اپنے ساتھ ملا لو ہلا لو کہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری آواز سن کر آ جایا کریں پھر ان کے ٹکڑے کرو اور ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو تو جو تفسیر میں آتی ہے یہ کہ ان مجھے سب کا سر علیدہ کیے ٹانگیں علیدہ کی پر علیدہ کیے دھڑ علیدہ کیے ایک پہاڑ پر چاروں سر رکھ دیئے ایک پہاڑ پر چاروں کے دھڑ رکھ دیئے ایک پہاڑ پر چاروں کے اس طریقے سے مختلف اجدامیں تقسیب کر دیا پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دو پھر ان کو ذرا پکارو وہی سی ٹی بجاؤ جو تم بجاتے تھے ان کو بلانے کے لئے اور جان لو اس بات کو یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے کہ معنی حکمت والا اب دو رکو آ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ پر اور یہ قرآن مجید کا ذروہ سنام ہے انفاق کے موضوع پر لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کی نزاجوئی کے لئے اپنا مال خرچ کرنا جو ہے اس کے لئے دین میں کئی استلاحات ہیں کھانا کھلانا یتعمون تعام علا حبہ مسکین ویتیبا واسیرا آت المال علا حبہ ذو القربہ والیتعمہ ایتائے مال اعتا پھر اس سے آگے آتا ہے صدقہ زکاة انفاق قرض حسنہ یہ پانچ سی ٹرمز ہیں لیکن ان ٹرمز کے اندر ایک تقسیم دین میں رکھئے کہ دو مدے ہیں بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نزاجوئی کے لئے مال خرچ کرنے کیا ایک مد ہے غربہ یتعمہ مساکین محتاج بیوائیں ان کے لئے یعنی ابنائے نو میں سے یہ آپ کے معاشرے کے اجزاء ہیں آپ کے بھائی بند ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کے اجزاء و اقربہ ہیں ان کے لئے خرچ کرنا تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے اس کا واجد ملے گا یہ بھی وہیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے آپ نے خرچ کیا ایک این اللہ کے دین کے لئے خرچ کرنا انفاق کا لفظ اس کے لئے ہے اور قرض حسنہ اس کے لئے انفاق انفاق امال انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی دین کی دعوت کو عام کرنا اللہ کی کتاب کے پیغام کو عام کرنا اللہ کی دین کی دعوت کو اس طرح اُبھارنا کہ باطل کے ساتھ نور اچمائی کرنے والی ایک طاقت پیدا ہو جائے ایک جماعت وجود میں ہائے ان کے لئے اساد و سامان فرام کیے کرنا تاکہ دین کے ظلبے کی ہر برحلے کے جو تقاضے اور ضرورتیں وہ پوری ہو سکیں تو جو اس کام میں صرف ہوگا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کے ذمہ قرض حسنہ تو یہاں اصل میں اس کی بات ہو رہی ہے انفاق کی مثال اللہ ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ مثال ان کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں عام طور پر یہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ سبیل پانی کی بنا دی وہ بھی سبیل ہے ٹھیک ہے وہ بھی سبیل تو ہے نیکی کا وہ بھی راستہ ہے سبیل اللہ ہے لیکن یہ کہ فی سبیل اللہ خرچ جو ہے اس کا بلکل مفہوم اور ہے وہ صدقہ ہے خیرات ہے زکاة بھی اصلاً جو ہے وہ غریبوں کا حق ہے لیکن اس میں بھی ایک مد سبیل اللہ کی رکھی ہوئی ہے اگر تو آپ کے قریب عیضہ و اقارب ہیں غربہ ہیں تو ان کا حق فائق ہے پہلے ان کو دیجئے ورنہ پھر یہ ہے کہ اس میں سے جو بھی ہے وہ دین کے کام کے لیے جب دین یتینی کی حالت کو آگیا ہو تو سب سے بڑا یتین تو دین ہے آج کے وقت سب سے بڑا یتین دین ہے بہرحال فی سبیل اللہ انفاق مثال اللہین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ اکا مسال حبت امتت سبع سنا بلا فی کل سنبلت میں اتو حبہ مثال ان کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ اس سے سات سنبلے پیدا ہوئیں سات خوشیں سات بالیاں یہ سات سٹے باجرے کا سٹا ہوگا کتنے دانے ہوتے ہیں اس میں مکہی کا سٹا ہے اس میں کتنے دانے ہیں فی کل سنبلت میں اتو حبہ اس میں ایک سو دانے موجود ہیں ہر ایک میں تو ایک دانے سے سات سو دانے موجود میں آگئے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے دین کے لیے مال خرچ کرے گا اس کے مال میں اضافہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا اور اس کو بڑھاتا رہے گا اپنے میں اور یہ تو تمہیں تمثیلاً بتایا ہے اللہ اس سے بھی دمنا کرے گا جس کو چاہے گا صرف سات سو گناہ نہیں اور جتنا چاہے گا بڑھائے گا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے بڑی مرسط والا ہے اللہ بہت سبائی والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے جو لوگ کے اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو تکلیف پہنچاتے ہیں نہ احسان جتاتے ہیں دیکھئے جی میں نے اس وقت اتنا چندہ دیا تھا معلوم ہوا کہ میرا حق جو ہے وہ زیادہ ہے پھر میری بات مانی دانی چاہیے ہم چندے زیادہ دیتے ہیں تو رات بھی بات بھی تو ہماری چلنی چاہیے یا اگر کسی جو کارکن کو دیا ہے جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے یہ بھی ان دو رکوع کے آخر میں بات واضح ہو جائے گی کوئی شخص سے اللہ کے دین کے کام میں لگا ہوا آپ اس کو ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی معاش کے اوپر اپنا وقت نہ لگائے اپنا پورا وقت جو ہے وہ دین کی خدمت میں لگائے لیکن اب اگر کہیں آپ نے اس کو جتا بھی دیا اس پر احسان بھی رکھ دیا کوئی تکلیف دے خلبہ کہ دیا تو جو آپ کا عجر و ثواب تھا وہ زیرو ہو جائے گا جو انفاق کرتے ہیں اس کے بعد اس کے پیچھے نہ تو جت لاتے ہیں نہ کوئی اور تکلیف پہنچاتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان کے لیے بغفرت ہے وَلَا قَوْفُنَ عَلَيْهُمْ وَلَا عَزَلُونَ ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حضن سے دوچار ہوں گے قولم معروف بھلی بات کہنا وَمَغْفِرَہُ اور درگدر کرنا خیرم بہتر ہے من صدقت اس خیرات سے يَتْمَوْهَا عَزَا جس کے بعد کے عذیت پہنچائی جائے کوئی آپ سے فرض کیجئے کوئی ضرورت کے لیے آئی گیا ہے کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے تو اگر آپ نہیں کر سکتے بدد قول معروف نرمی کے ساتھ جواب دے دیجئے معذرت کر لیجئے یا یہ ہے کہ اگر کسی سائل نے آپ کے ساتھ درشتی کی ہے تو پھر بھی یہ ڈانٹیے نہیں وَمَسَائِلَ فَلَا تَدْهَرَ پھر بھی یہ ہے کہ مَغْفِرَتُمْ مَعَفْ کیجئے یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ دیتو تیا خیرم من صدقتن يَتْمَوَا عَزَا اس کے بعد اسے دو چار جملے بھی سنوا دیئے کوئی اور سلواتیں بھی سنوا دیئے اسے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ اللہ تعالی غنی ہے اور حلیم ہے یہ کیوں کہا گیا کہ تم اگر کسی کو دے رہے ہو تو اصل میں اللہ کو دے رہے ہو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے سے شکایت کرے گا ہے میرے بندے تیرے پاس مال تھا میں نے تجھ سے مال طلب کیا تھا میں بھوکا تھا بہنے تجھ سے روٹی مانو تُنہے مجھے کھرایا نہیں بندہ کہا اللہ تُو غنی ہے تجھے بھوک تجھے احتیاج ہے کہ وہ جو میرا بندہ تھا جو بھوکا تھا اس نے جو بھانگا تھا تجھ سے وہ مہت تھا صرف میرا بندہ تھا تُسے رکھانے کو نہیں دیا تُو گویا کہ مجھے نہیں دیا اے میرے بندے میں ننگا تھا میں نے تجھ سے میں چاہا کہ میرا سطر نھام دے مجھے کوئی لباس دے دے لیکن یہ کہ تُو نے نہیں دیا یہ اسی طریقے سے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تو غنی ہے جو دے رہے ہو سمجھے لوگے اللہ کو دے رہے ہو اور حلیم ہے وہ حلم والا ہے فوراں نہیں پکڑتا تمہیں تم جو بھی کرتے ہو جو دل سے اتری ہوئی شئے وہ اللہ کے نام پہ دے دو جو ردی چیز ہے وہ اللہ کے نام پہ دے دو تو اللہ تعالیٰ کی زہرت جو ہے اسی وقت اگر جوش میں آ جائے اور تمہیں پیس کے سرما کر دے ہو تو وہ کر سکتا ہے لیکن نہیں حلیم ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری توہین کر رہا ہے مجھے دے رہا ہے اور یہ دے رہا ہے اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو نسیعہ منسیعہ ہو جاتے ہیں جت لا کر اور کوئی عذیت مخش بات کہ کر ان لوگوں کی طرح اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے دے تو رہا ہے صدقات چیریٹی ہاؤس بڑے بڑے ادارے قائم کر دیئے ہیں یہ کس سب ریاکاری ہیں کوئی سرکار دربار میں رسائی کے لیے فاؤنڈیشنز بنے ہوئے کچھ اپنے وہ ٹیکس بچانے کے لیے کچھ اور اپنی ناموری کیونکہ پھر الیکشن بھی لڑنا ہے یہ سارے کام جو ہوتے ہیں جو ریاکاری کر رہا ہے وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخر یہ ریا اور یہ ایمان ایک دوسرے کی زد ہیں جیسا کہ حدیث بار بار سنا چکا ہوں جس نے دکھاوے کے لیے دماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے روضہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لیے لوگوں کو صدقہ خیرات دیا اس نے شرک کیا تو اس کی مثال اس چٹان کیسی ہے اس پر کچھ تھوڑا سا غبار کچھ ریت جم گئی تھی تو اگر کسی چٹان کے اوپر کچھ تھوڑی سی تہہ آگئی ہو مٹھی کہ وہاں آپ نے کوئی بیج ڈال دی یا کوئی فصل بھی ہو گئی وہ ساری اوپر کی تھوڑی سی تہہ تھی وہ مٹھی بھی بہ گئی اور آپ کی بہنت بھی گئی وہ آپ کا بیج بھی گیا اور آپ کی فصل بھی گئی وہ چٹان جو ہے چٹیل چٹان وہ اندر سے نکل آئی یعنی سب کچھ گیا ریاکاری میں اس کا مطلب یہ ہے مال بھی دیا اور حاصل کچھ نہ ہوا بیج بھی گیا اور اللہ کیا کسی عجر و ثواب کا سوال ہی نہیں جو محنت انہوں نے کی تھی اس تھوڑی سی بٹی جو جم گئی تھی اس میں بھی کچھ ہل چلایا تھا کچھ بیج ڈالا تھا اب اس میں کوئی قدرت انہیں حاصل نہیں ہے سب کچھ گیا اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا راہیاب نہیں کرتا اس کے برکس وہ لوگ جب ایک ریاکاری کے خرچ کے لیے وہ ایک مثال دی گئی تمثیل اور تشویر دی گئی تو اب جو واقعیتاً اللہ تعالیٰ کے عجر و ثواب کے لیے خلوص و اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس کے لیے بھی مثال اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے خوشی حاصل کرنے کے لیے و تسبیتاً من انفسهم اور اپنے عظم کی پختگی کے ساتھ اپنے دفع کی پختگی کے ساتھ کا مثال جنت ان کی مثال اس باغ کی ہے برب و تن جو درہ بلندی پر ہے باغ ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا نیچرل باغ کا یہی تصور ہوتا تھا درہ اوچائی پر جو ہے پلانٹیشن ہے ندی بہر رہی ہے کوئی دامن میں جس سے خود بخود اس کو ارگیشن ہو رہی ہے یہیں سے یہ قانیانیوں نے لفظ ربوہ لے کر اور اپنا وہ شہر بنایا ہے پاکستان میں اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار مو آ جائے بھی آ جائے خوب بارش برسے تو اس کا پھل جو ہے جو نہ ہو جائے گا اور اگر زوردار مہنہ آئے بارش نبر سے تو تھوڑا بہت شہر بھی پڑے گا کبھی اس کا تو بارا پھل جو ہے وہ برقرار رہے گا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے دروں بھی نہیں کرتے رہا کرو کہ تم یہ بال جو خرچ کر رہے ہو واقعیتاً خلوص دل کے ساتھ اخلاص دیت کے ساتھ اللہ ہی کے لئے کر رہے ہو کہیں اس میں کوئی اور جذبہ کہیں توارا غیر شعوری طور پر کوئی جذبہ شامل نہ ہو جائے تو انٹرسپیکشن ہو اپنے گریبانوں میں جھاکتے رہا کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ خو اور خجور کا درخت کہ درخت تو اس میں اور انگور کی بیلے بھی ہو اور اس کے دابن میں ندیاں بہتی ہو نیچرل ایڈگیشن بھی ہے خجور کی درخت بھی ہے اور بیلوں کی تتیاں لگی ہوئی ہیں انگوروں کی اور انگوروں کی بیلے ہیں لَهُ فِيَا بِلْكُلِّ السَّبَرَاتُ اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کا بیوہ ہے فَاسَابَهُ الْكِبَرُ اب اس پر بڑھاپا بھی تاری ہو گیا ہے وَلَهُ ذُرِّيَةُن دُعْفَاءُ اور اس کی اولاد ہے ابھی چھوٹی عمر کی کم سن ہے کمزور ہے فَاسَابَهَ اِعْسَارُن کہ اچانک اس باغ کے اوپر ایک ایسا بگولہ ایک ایسی آنڈھی آئی جس میں آگ ہے فِيْهِ نَارُن کوئی ایسا آگ بھری آنڈھی آئی فَاسَابَهَ اِعْسَارُن فِيْهِ نَارُن فَحْتَرَقَدْ پُورَكَ قُرَبَاغ جل کر چلس کر رہے گے قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآیَاتِ لَعَلْ لَكُمْ تَتْفَكْرُون اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو یعنی ایک انسان نے ساری عمر سمجھا ہے کہ بڑی میرے نیکی کمائی ہے میں نے یہ کیا ہے میں نے فاؤنڈیشن بنایا میں نے مدرسہ قائم کر دیا میں نے یتیم خانہ بنا دیا لیکن یہ ہے کہ اچانک کسی وقت معکوم مالو آنکھ کھلے گی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزان کا معلوم ہوگا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا یہ تو گویا کہ ایک بگولہ آیا سب کو جلا گیا اس لیے کہ اس میں اخلاص تھا ہی نہیں اس میں نیت جو ہے اس میں کھوٹ تھا اس میں ریاکاری تھی اس میں لوگوں کو دکھانا مقصود تھا پھر حال وہی ہوگا جس طرح کہ وہ بڑھا اب کفے افسوس ملغاب کیا کریں مورا ہو چکا ہے دوبارہ تو باغ لگا نہیں سکتا لہذا جب وہ موت آ جائے گی تو گویا کہ اب اس کے لیے موقع نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی کام اور کر سکے اے ایمان والو خرچ کرو اللہ کے لیے دینا ہے اللہ کے دین کے لیے دینا ہے اللہ کے نام پر دینا ہے جو چیز تم نے کمائی ہے اس کی اچھی چیز پاکیزہ چیز بہتر چیز اور جو کچھ ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے اب زمین سے ظاہر بات ہے جو بھی نواتات آ رہی ہے چاہے وہ کچھ راگاہ ہے تو اس کے اندر سے جو ہے وہ بھی ہریاون ہے تو اللہ نے پیدا کی ہے کھیت کے اندر آپ نے محنت کی ہے حل چلایا ہے بھیج ڈالے لیکن یہ کہ فصل کا ہوگانا تو آپ کے کام ہاتھ نہیں ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو جو کچھ ہم نے نکالا ہے اخرجنا لکم من الارض وَلَا تَيَبَّمُ الْخَبِيصَ مِنْهُ اور اس میں سے ردی مال کا ارادہ نہ کرو تو انفقونا کہ اسے خرچ کر دو سکات دینی ہے عشر دینا ہے تو جو جلدی چیزیں ہیں اب بھیڑوں بکریوں کا گلہ ہے ان میں سے اتنی بکریوں نکالنی ہیں اتنی بھیڑے ہیں تو اب جو ذرا کمزور ہیں لاغر ہیں بیمار ہیں لقص والی ہیں جنتی پوری کرنی ہے نا اسی طریقے سے عشر نکالنا ہے تو گندم کے ڈھیر لگا ہوا ہے اس میں سے کہیں بارش پڑ گئی تھی وہ نکال دو وَلَا تَيَبَّمُ تَيَبَّمُ کے مارے یہاں نوٹ کر لیجئے قصد کرنے کے ہیں وَلَا تَيَبَّمُ الْخَبِيصَ مِنْهُ کہ اس میں سے جو ردی مال ہے جو ناپسند ہے اس کا قصد نہ کرو تو انفقونا کہ اسے خرچ کرو وَلَسْتُمْ بِعَاخِذِي ہے اور تم ہرگز نہیں ہوگے اس کو لینے والے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ اور تمہیں ضرورت پڑ جائے پھر اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے گا تو تم قبول نہیں کرو گے وَلَسْتُمْ بِعَاخِذِي ہے إِلَّا أَن تُغْمِذُو فِيهِ إِلَّا یہ کہ چشم کوشی کرنے پر مجبور ہو جاؤ احتیاج اس درجے کی ہو کہ جو بھی مل جائے ردی مل جائے اچھا مل جائے خبیص مل جائے جو بھی مل جائے چشم کوشی کرو اس کے سوا آج بھی جو ہے وہ اپنے تطیب خاطر کے ساتھ جو ہے وہ ردی شاید قبول نہیں کر سکتا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيُّ الْحَمِيدُ پھر دیکھئے غنی کا نفس جو کچھ دے رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ اسے دے رہے ہو محتاج کو دے رہے ہو ضرورت مند کو دے رہے ہو بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ کو دے رہے ہو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيُّ الْحَمِيدُ جان لو کہ اللہ تعالی غلی ہے اور حمید ہے حمید یعنی اپنی ذات میں خود محمود ایک کسی شئے کی اچھائی یا حسن یا کمال ایسا ہوتا ہے جس سے ظاہر کیا جائے دیکھو بھئی اس میں یہ خوبصورتی ہے اور ایک وہ خوبصورتی ہوتی ہے جو از خود ظاہر ہے حاجتِ مشاتنی صورتِ دِنَارَامْرَا تو اللہ تعالی اتنا ستودہ صفات ہے اتنا محمود ہے اپنی ذات میں کہ وہ خود بخود محمود ہے اسے کسی حمد کی حاجت نہیں ہے از خود محمود ہے اَشْشَيْطَانُ يَعْدِكُمُ الْفَقْرَ وَيَعْمُرَكُمْ بِالْفَحْشَا دیکھو شیطان تمہیں دراتا ہے اور تمہیں اندیشہ دلاتا ہے فقر کا مت خرچ کرو رکھو کیا پتا کل کونسا وقت تم پر آ جائیں وَيَعْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا اور تمہیں حکم دیتا ہے بے ہیائی کے کاموں کا وَاللَّهُ يَعْدُكُمْ مَغْفِرَتَمْ مِّنْهُ وَفَضْلَ اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا اب دیکھ لو روخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھ لیں یا ادھر پر وانا جاتا ہے اب شیطان کی طرف جانا چاہتے ہو اس کی بات ماننا چاہتے ہو خوف رکھتے ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ فطر آ جائے مجھ پر مجھے اپنا مال سمال سمال کر رکھنا چاہیے سیند سیندر رکھنا چاہیے تو تم شیطان کی چال میں آگئے تم نے اس کی پیروی کی اور اگر تم نے اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے وہ میری ساری حاجتیں پوری کرے گا آج کر رہا ہے کل کرے گا انشاء اللہ تو یہ ہے اللہ بہت مستوالا ہے اس کے خزانوں کی کوئی محدودیت کا تصور اپنے ذہن میں نہ رکھو اور سب کچھ جاننے والا ہے یوتی الحکمت امیشا لیکن یہ باتیں حکمت کی ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن باطن جو ہے وہ حکمت سے نظر آتا ہے ظاہر تو سب کو نظر آ رہا ہے کسی شے کی حقیقت کیا ہے اے اہل نظر ذوق کے نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھیں وہ نظر کیا وہ حقیقت جس پر آیاں ہو جاتی وہ ہے حکیم اور حکمت اصل میں نام ہے انسان کے عقل اور شعور کی پختگی کا جب محکم ہو گئی عقل اس کا شعور پختہ ہو گیا استحکام اسے سے بنا ہے حکمت یوت الحکمت اللہ تعالیٰ یہ فہم کی پختگی عقل کی پختگی شعور کی پختگی حقائق رسی حقائق تک پہنچ جانے کی صلاحیت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَمَا يُوتَ الْحِكْمَتَ فَقَدُوتِيَا خَيْرًا کَسِيرًا اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کسیر آتا ہو گیا اس سے بڑا تو خیر کوئی اور ہے ہی نہیں وَمَا يَزَّكْرُوا اِلَّا عُلُّ الْعَلْبَابِ اور نہیں نصیحت آصل کر سکتے مگر وہی لوگ جو حوش مند ہیں جو عُلُّ الْعَلْبَاب ہیں عقل مند ہیں لیکن جو دنیا پر ریج گئے ہیں جن کے سارا دلی اتمنان اسی پر ہے کہ کافی ہے بینک بیلنس بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے اتنے سٹاکس بھی ہیں اتنا یہ بھی ہے اتنا ہمارا جو ہے وہ جو پیلنس شیٹ آئی ہے اس کے ایسٹس یہ ہیں اگر اسی پر سارا بھروسہ اور اتمنان ہے تو ظاہر بات ہے وہ عُلُّ الْعَلْبَاب نہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِنْ نَفَقْتِنَا وَنَظَرْتُم مِنْ نَظْرِنَ اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو جو بھی نفقہ جو بھی خیرات تم دیتے ہو اور نظر تم من نظرین اور یا جو بھی نظر تم دیتے ہو اللہ کے نام پر منت مانگتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ اللہ تعالیٰ اس سب کو دانتا ہے وَمَا لِزْظَالِمِينَ مِنْ اَنسَارِ اور یقیناً ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگئے اِنْ تُبْدُ صَدَقَاتِ فَنِعِمْ مَا هِيَ صدقات کو تو اگر تم کھل کر اعلانیا دو تب بھی ٹھیک ہے اور خاص طور پر زکاة کا تو معاملہ اعلانیا ہے یہ اِنْ تُبْدُ صَدَقَات ظاہر کرو برملہ اعلانیا دو تو بھی ٹھیک ہے کم سے کم فقراء کا حق تو پہنچ گیا کسی کی ضرورت تو پوری ہو گئی ہے وَإِنْ تُخْفُوْحَا لیکن اگر تم انہیں چھپاؤ اب یہ ہوگا صدقات کے نافلہ کے لیے یہ جو صدقات جو ہیں کہ جو لازمت دینے ہیں واجبہ ان کے لیے اخفاء نہیں ہے یہ دین کی حکمت کو ذن میں رکھیے فرض عبادات اعلانی آدھا کی جائیں گی یہ وسوسہ بھی شیطان بہت سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ چاہ پانچ وقت جا کے مسجد میں نماز پڑھنی ہے لوگوں پر اپنے تقویٰ کرو گھانٹنا چاہتے ہو گھر میں پڑھ لیا کرو جب داری رکھو گے کیا چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں سمجھے متقی ہے تو میں اس لیے داری نہیں رکھتا یہ ہوتا ہے وسوسہ لیکن جو چیز واجب ہے وہ اعلان اعلان کرو اس کے اظہار میں کوئی رکاوٹ نہیں ہاں جو صدقات نافلہ ہیں جو نماز نفل ہے اسے چھپا کر کرو اس کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے نفل عبادت کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہے وَإِن تُخْفُوهَا اَغَرْ چُفَاؤُوَ وَتُوْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور تم وہ ضرورت بندوں کو دے دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وہ تمہارے لیے بہتر ہے اب دیکھئے خیرٌ لَكُمْ کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہے پہلے کہا تا ظاہر کر کے دیتے ہو فَنِعِمْ مَا ہِيَا وہ بھی ٹھیک ہی ہے اس لیے کہ فقراء کا حق تو چلیے ادا ہو گیا کچھ نہ کچھ ملتا ہو گیا خصیص کے اور کنجوس کے معالمے سے کچھ نکلا تو سئی اور اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے لَيْسَ عَلَيْكَ حُدَاهُمْ اے نبی آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دے دیں آپ کی یہ دیکھئے عَلَيْكَ عَلَيْكَ ذمہ داری ہو جاتی ہے فرض لَعْمْ لَكَ یہ ہو جاتا ہے کسی کی حق میں الْقُرَانُ حُجَّتُ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ یا یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یہ شفاعت کرے گا تمہاری قیامت کے دن اگر تم نے اسے مانا جیسے کہ ماننے کا حق ہے پڑھا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے عمل کیا جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے پھر اس کی دعوت و تبلیغ کی جیسے کہ اس کا حق ہے تو یہ تمہارے حق میں حجت ہوگا اور اگر تم نے اس کی حقوق ادار نہ کیے یہ تمہارے خلاف بدعی بن کر کھڑا ہو جائے گا الْقُرَانُ حُجَّتُ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ یہ تم پر آئے گا اب وَبَال اے اللہ یہ بدبخ مجھے مانتا تھا کہ میں تیرا کلام پڑھتا لیتا ہوں پڑھتا تھا تو جیسے کسی توتہ مینہ کو جو مارالا مہر قاضی کی نظم ہے کچھ مول سکھائے جاتے ہیں رٹائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اور اس طرح سکھایا جاتا ہوں وہ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ایک دو روپے کا اخبار لائیں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھا تو عمل نہیں کیا بدبخت میں مَا آمَنَ بِالْقُرَانِ مَنِ اِسْتَحْلَ مَحَارِمَهُ تو لام اور علا کا یہ استعمال ذہن میں رکھئے لیسے علی کا ہدا ہوں آپ پر ذمہ داری نہیں ہے ان کے ہدایت کے آپ پر ذمہ داری تبلیغ ہم نے بھیجا آیات کو اِنَّا عَرْسَلْلَا کا بِالْحَقِ بَشِرًا وَنَزِيرًا وَلَا تُسْعَلُوا نَسْحَابِ الْجَحِيمُ یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں پہلے حصے میں وَلَا كِنْدَ اللَّهِ يَحْدِبًا يَشَاء وہ تو اللہ تعالی حدا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلِئَنْفُسِكُمْ اور جو بھی خیر جو بھی بھلائی جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لئے بہتر ہے تمہیں عجر و ثواب ملے گا تمہیں کو مل کے آئے گا سات سو گناہ چودہ سو گناہ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا اَبْتِغَا مَجِلَّا یہاں یہ فعل مزارع آیا ہے نفی نحی کے مفہوم میں لا تُنْفِقُونَ مَا تُنْفِقُونَ یعنی تم نہیں خرچ کرو گے بگر اللہ کی رضا کے لئے تب عجر ملے گا اگر ریاقارہ نہ خرچ کیا تھا تو کوئی عجر کا کیا سوال وہ تو شرک بن جائے گا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا اَبْتِغَا مَجِلَّا وَمَا تُنْفِقُونَ يُوَفَّا إِلَيْكُمْ وَانْتُمْ لَا تُسْلَمُونَ اور جو بھی خیر تم خرچ کرو گے خیر میں سے جو بھی دولت خرچ کرو گے يُوَفَّا إِلَيْكُمْ پورے پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا وَانْتُمْ لَا تُسْلَمُونَ اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا تمہاری کوئی حق تلف ہی نہیں ہوگی اب آیا ہے آخری ٹیپ کا بند انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے بڑھ کر حق دار کون ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فی سبیلِ اللہ وہ ضرورت بند جو گھر کر رہ جائے ہیں اللہ کی راہ میں جیسے اصحابِ صفحہ تھے بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں حضور سے علم سیکھ رہے ہیں اور جہاں جہاں سے دعوت آ رہی ہے کہ حضور بھیجی ہے ہمارے ہاں کوئی مبلغین وہاں سے ان کو بھیجا جا رہا ہے اب وہ معاشر کی جد و جہود کرتے تو یہ تعلیم کیسے حاصل کرتے ہیں یا اسی طرح دین کی کوئی خدمت ہے کوئی آپ نے تحریک اٹھائی ہے اب اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ کارکن تو چاہیے ان کارکنوں کی بھی تو آخر معاشر کا ہے ترسہ اگر وہ سارا آٹھ گھنٹے دفتروں میں کھائیں اور وہاں دھانٹے بھی سنیں افسروں کی اور پھر دو گھنٹے جانا دو گھنٹے آنا اب وہ کونسا وقت نکالیں گے دین کے کام کا کیا کریں گے کہاں سے وقت آ جائے گا کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہمہ وقت لگ جائے لیکن ہمہ وقت تو لگ گئے لیکن پیٹ تو ان کے بھی ہے اولاد تو ان کے بھی ہوگی ہے جو گھیرے میں آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ کی جد و جہود میں جہان فی سبیل اللہ کی سائی میں وہ اس طریقے سے مصروف ہو گئے ہیں اب وہ زمین میں گھوم پھر کر تجارت کرنے کی ان کے اندر ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے نہیں چل پھر سکتے زمین میں اپنی معاش کے لیے اب یہ اس طرح کے فقیر تو ہیں نہیں جو لپٹ کر مانگتے ہوں انہیں عام طور پر جو ناواطف شخص ہے وہ سمجھتا غنی ہے اس سے کوئی ضرورت ہی نہیں اس نے کبھی مانگائی نہیں لیکن اس نے مانگا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا سائل نہیں ہے اس طرح کا وہ سوالی نہیں ہے وہ فقیر نہیں ہے وہ تو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اس نے لگا دیا ہے یہ تمہارا کام ہے کہ دیکھو وہ جو مانگنے سے رک رہے ہیں اپنی عزت نفس کی حفاظت کی خاطر اس کی وجہ سے ناواقف آدمی سمجھتے ہیں کہ تو غنی ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے تم پہچان لوگے انہیں ان کے چہروں سے ظاہر بات ہے کہ فقر کا احتیاج کا اثر چہرے پر تو آ جاتا ہے اگر آپ کو نیوٹریشن صحیح نہیں بل رہی ہے تو ظاہر بات ہے چہرے پر اس کا اثر ہوا تارفہم بسیما ہوں وہ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے مانگتے نہیں ہیں وہ ان سائلوں کی طرح نہیں ہیں جو اثر میں اپنی محلت وصول کرتے ہیں کھڑے ہو کر آپ کے سر ہو کر آپ سے کچھ نہ کچھ نکلوا لیتے ہیں زبردستی اس طریقے سے تو وہ نہیں مانگیں گے یہ بات اہم مسئلہ ہے اقامت بھی ان کی جدو جہد میں جو لوگ ہمہ وقت لگ جائیں آخر ان کے لئے کیا ذریعہ ہو میں یہاں تفصیل میں نہیں جا سکتا وقت بھی اس چنگ کا ختم ہو رہا ہے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دو رکوع جو ہیں انفاق کا پورا مضمون اس کا کلائمکس جو ہے وہ یہ آیت ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُوا اَغْنِيَا مِنَ التَّعَفُّفُ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَةِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِينَ اور جو بھی تم دولت مال خرچ کروگے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں ہوگا یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے خاموشی کے ساتھ اخفا کے ساتھ ایسے لوم کے ساتھ تعاون کروگے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اس کا پورا بھرپور بدلہ دے گا اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعْلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ مِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْتَنُونَ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَىٰ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِيَةَ خَوْبَتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ سَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَعْ مِثْلُ الرِّبَىٰ وَعَلَّ اللَّهُ الْبَعْ وَحَرَّمَ الرِّبَىٰ فَمَنْ جَاهُمْ عَعْزَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُمْ عَصَلَفْ وَعَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرْ لِي عَبْرِ وَحْلُ لُقْدَةَ بِالْلِّسَانِ يَفْقَهُ قَالِ ابھی سورہ مبارکہ کا وہ رکو ہم پڑھ رہے ہیں جو آج کے حالات میں اہم ترین ہے اس لیے کہ اس دور میں اللہ کی خلاف بغاوت کی سب سے بڑی شکل تو ہے غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور سب سے بڑا شر کیے نفسیاتی اعتبار سے سب سے بڑا شرک مادے پر توقل متوں سے تجھ کو عبیدیں خدا سے نومی بھی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے لیکن یہ نفسیاتی اور داخلی بات ہے خارجی اور واقعاتی دنیا میں سب سے بڑا شرک اس وقت وہ غیر اللہ کی حاکمیت جو اب عوامی شکل اختیار کر گئی عوامی حاکمیت اور اس کے بعد اس وقت کے گداہوں میں بدعملی میں سب سے بڑا فساد جو ہے وہ سود کی بڑیات پر ہے سب سے بڑا فتنہ سب سے بڑا فساد دنیا میں جو اس وقت سب سے بڑی شیطنت ہے جو یہودیوں کے دریئے سے پورے گلوب کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے بیتاب ہے وہ یہی ہے جو سود کا حد کرنا ہے اس کی حرمت یہاں ایک سوار بنظر میں کبھی کبھی پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق تو انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے اس سے پچھلے رکوع کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا لیکن بعد میں یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ بڑی حکمت کے ساتھ اس آیت کو اس رکوع کے ساتھ شامل کیا گیا ہے وہ حکمت میں بعد میں بیان کروں گا اَلَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں لات کو بھی دن میں بھی سرم وعلالیتا خفیہ طور پر بھی اعلانیہ بھی صدقات واجبہ اعلانیہ صدقات نافلہ خفیہ انفاق فی سبیل اللہ خفیہ فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ اِنَّ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْسَنُونَ ان کے لیے ان کا عجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس ان پر کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوگے اَلَّذِينَ يَاقُنُونَ الْرِبَا اب ربا کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے جسود کھاتے ہیں وجہ کیا ہے اصل مسئلہ ہے اس سرپلس ویلیو کا آپ کا کوئی شغل ہے آپ کی ملازمت ہے آپ کم آ رہے ہیں آپ کا خرچ پورا ہو رہا ہے کچھ بچت بھی ہو رہی ہے اب اس بچت کا اصل مسئلہ کیا ہے اصل راستہ تو یہ ہے کہ اس کو دے دو اللہ کی راہ میں یا محتاجوں کو یا اللہ کے دین کو لیکن اب جو سود خورانہ ذہنیت ہے وہ یہ کہ اس بچت کو بھی مزید کمائی کا دریہ بناو یہ سود خورانہ ذہنیت ہے لہٰذا اصل میں سود خوری انفاق کا کی زد ہے اور یہ اتنا مجھ پر کھلا جبکہ القرآن ویفسروا بازہو بازہ اس اصول کے تحت جب سورہ روم کی آیات کبھا نے مطالعہ کیا وہاں یہی شکل آپ کو نظر آئے گی کہ ان دونوں کو مقابلے میں لائے گیا ہے اللہ کے نداجوئی کے لئے انفاق اور ربا سود پر رقم دینا جو کچھ تم دیتے ہو سود پر کہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں محنت وہ کر رہا ہے اور آپ اس کی کمائی میں سے آپ رسول کر رہے ہیں اپنے اس سرمائے کی وجہ سے تو یہ گویا کہ آپ کا مال اس کے مال میں اس کی محنت سے بڑھ رہا ہے اللہ کے ہاں بڑھتو نہیں ہوتی اور وہ جو تم زکاة و صدقات میں دے دیتے ہو اللہ کی نداجوئی کے لئے تو وہ ہیں جو دوہرے چوہرے کر رہے ہیں ان کا مال بڑھ رہا ہے اس کی بڑھتو نہیں ہو رہی تو انفاق فی سبیل اللہ صدقات زکاة اس کے بالمقابل اس کے برعکس ہے اپنی اس بچت کو مال کو اور آپ کو معلوم ہے آج کی بینکنگ سسٹم کا سبزہ زور بچت 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 کس کی اور یہ سم کسم جو ہے در حقیقہ سیونگ بینک سیونگ اکاؤنٹ سیو کرو لیکن سیو کرو مزید کمانے کے لئے سیو جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ اپنا پیٹ کاتو اور غربہ کو دو اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ کم کرو اور اللہ کے دین کے لئے خرچ کرو یہ نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ جو تم بچاؤ وہ ہمیں دو تاکہ وہ ہم سود پر زیادہ شہر سود پر دوسروں کو دے اور تھوڑا شہر سود تمہیں دے دیں اب اس کے برق سے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر ان کی طرح سے جن کو شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہو چھو کر یہاں عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے یہ قیامت کے دن کا نقشہ تو ہوگا ہی اس دنیا میں بھی سود خورن کا حال یہی ہے اور اگر ان کا نقشہ دیکھنا ہو تو کسی سٹاک ایکسچینج کو جا کے دیکھ لیے معلوم ہوگا دیوانے ہیں پاگل ہیں چیخ رہے ہیں دوہ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں وہ انسان نہیں نظر آتے اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا مخبوط الحواس انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ سود خورن کی وجہ سے اور ان کے سب سے بڑھ کر مخبوط الحواس ہونے کی کا مذہر یہ ہے یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے بیع بھی تو سود ہے میں نے سو روپے کا مال خریدہ ایک سو دس میں بیش دیا دس بچ گئے یہ ربا ہے را باہا جائز ہے سو روپے کسی کو دیئے اور ایک سو دس لیئے یہ سود ہو گیا میں کیوں ہو گیا سو روپے کی شہ دے دی یہ سو روپے دے دیا کیا فرق پڑا دس لاکھ کا مکان بنایا چار ہزار کے قرضے بہانہ قرائے پر دے دیا جائز ہو گیا دس لاکھ کسی کو دیا اور اس سے چار ہزار روپے یا مہینہ لینا شروع کیا یہ سود ہو گیا حرام ہو گیا عقلی طور پر یہ باتیں ہیں کہ جو سود کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتے ہیں ان عمل بیع و مسلم ربا بیع میں کبھی جنافہ ہوتا ہے بیع میں اور ربا یہ بیع سو بیان کر چکا ہوں سورہ بقرہ کے دوسرے لوگوں کے زمن میں تو یہ جان لیجئے کہ اس ظاہری سے مناسبت کی وجہ سے ان کا مخبوط الحواس لوگ جو ہیں وہ اس دونوں کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے یہاں اللہ تعالی نے ان کے قول کا عقلی جواب نہیں دیا بلکہ جواب کیا دیا احل اللہ البیع و حرم الربا اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے اب تم بات یہ کرو اللہ کو مانتے ہو یا نہیں رسول کو مانتے ہو یا نہیں قرآن کو مانتے ہو کی نہیں یا اپنی عقل کو مانتے ہو اگر تم مسلمان ہو اگر تم مومن ہو تو اللہ کا حکم جو وہ فرما ہے نصرف اللہ کا جو رسول کہے ہیں جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو اور جس چیزیں روک دے روک جاؤ یہ تو شریعت کا معاملہ ہے ویسے اس میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے فلوئیڈ منی فلوئیڈ کیپیٹل ایک ہے فکس کیپیٹل مکان دس لاکھ کا ہے لیکن مکان سے جو شزریرہ فائدہ کیا اٹھائے گا ایک مہینے رہے گا نا بس اس کا بدل آپ نے لے لیا دس لاکھ روپے کسی کو لقد دے دیئے وہ کسی کام میں لگائے گا بارہ لاکھ بھی بن سکتے ہیں پدرابی لگ سکتے ہیں آٹھ بھی رہ سکتے ہیں اس میں آپ نے فکس نگر لیا تو یہ اقرام ہے ان دونوں میں اگرچہ عام تو پہ کہا جائے گا یہ بھی کیپیٹل ہے وہ بھی کیپیٹل ہے مکان بھی تو سرمایہ کی ایک شکل ہے لیکن یہ فکس کیپیٹل ہے اس کی شکل بدل نہیں رہی ہے اس مکان میں تو ایک شخص رہ جائے گا سکنا ہوگا اس کی رہائش ہے یا آپ کہیں گے اس کی ویر ان ٹیر ہے تو اس کا آپ نے بدل دے لیا بس ختم لیکن وہ جائے گا مکان آپ کے لیے رہ جائے گا لیکن یہ کس دس لاکھ جس کو دیا نقد وہ کاروبار کرے گا کچھ اور پہیں لگائے گا اس کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے اس میں پھر فکس پروفٹ لینا یہ ہے حرام اور ان دونوں میں کوئی حناسبت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا جواب دیا فَمَنْ جَاهُ مَوْعِذَتُ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَحَا فَلَهُ مَا سَلَفْ تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا رک گیا فَلَهُ مَا سَلَفْ تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہے وہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا حساب کتاب نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اللہ کے حوالے رہے گا مُعلق رہے گا اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا اور اللہ چاہے گا تو پچھلے سود کے اوپر بھی اس کی سردنش ہوگی عَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ لیکن اس نصیت کے آنے کے بعد بھی جس نے دوبارہ ہی حرکت کی فَأُلَاِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تو یہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ صَدَقَات اللہ تعالی ربا کو مٹاتا ہے دباتا ہے اور ہمارے زمانے میں شیخ محمود احمد مروم نے ایک کتاب دکھی ہے من ان منی اس میں ثابت کیا ہے جہاں جو یہ سود کا معاملہ چلتا ہے تین چیزیں ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں جتنا سود بڑھے گا انیمپلائیمنٹ بڑھے گی انفلیشن بڑھے گی نتیجے میں انٹرس ویٹ بڑھے گا جیسے انٹرس ویٹ بڑھے گا انیمپلائیمنٹ بزید ہوگی انفلیشن زیادہ ہوگی اس سے وشش سرکل اور اسی کے نتیجے میں تباہی ہو جاتی ہے چھپی رہتی ہے وہ تباہی وہ تو ایک ہی وقت میں بینکرپٹ ہوگا کوئی بینک بڑے بڑے بینک جو ہیں دیوالیں نکلیں گے ابھی جو کوریا کا حشر ہو رہا ہے اور جو اس سے پہلے روس کا ہو چکا ہے یہ سارا جو ہے یہ شیش محل کی طرح ہے اس میں تو ایک پتھر پڑے گا تو ٹوڑے ہو جائے اللہ تعالیٰ پالتا ہے صدقات کو پالتا ہے بڑھاتا ہے اللہ کیاں وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو سورہ روم کی انتالیسویں آیت ہے یہ وَمَا آتَيْتُم مِنْ رِبَنْ لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا إِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِنْ زَكَاطِنْ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ وَاللَّهُ لَا يُعُبُوا قُلَّ كَفَّارِنْ عَسِينَ اور اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے وہ سب جو ناشکرے ہیں اور گناہگار ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاطَ لَهُمْ عَجْرُهُمْ إِنَّ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْسَلُونَ ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں نیک عمل میں غائر بات ہے جو شئی حرام ہے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو رہ گیا ہے سود میں سے آج فیصلہ کر لو کہ جو بھی کچھ تمہیں کسی کو قرض دیا تھا اب اس کا سود چھوڑو اگر تم مؤمن ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَرَغَرْ تُمْنَے ایسا نَا کیا باز نہ آئے فَازَلُوا تو کان کھول کر سن لو بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ یہ الٹیمیٹم ہے اگر باز نہیں آتے سود سے دیکھئے کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں آئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ عَمْوَالِكُمْ اگر تم توبہ کرو تو تمہارے جو اصل راس المال ہیں وہ تمہیں لوٹا دیے جائیں گی سود چھوڑ دو راس المال واپس میں لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم ظلم کرو سود لے کر اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا راس المال بھی دبا دیا جائے لا تظلمون ولا تظلمون وَإِن كَانَ ذُوْ عُسْرَتٍ اور اگر تمہارا جو مقروض ہے وہ تنگی میں ہے وہ تندستی میں ہے فَنَّذِرَتُمْ لَا بَحِسَرَا تو انہیں انتظار کرو پھر اسے محلت دو کہ اس کے ہم کشادگی پیدا ہو جائے آسانی سے وہ آپ کی رقب آپ کا قرض واپس کر سکیں لیکن اس سے بھی آگے وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكُمْ تم صدقہ ہی کر دو تمہارا بھائی قریب تھا اس کو تم نے قرض دیا تھا کوئی سود لے کر کھا بھی چکے ہو اب جو ہے سود اب بقی سود کو تو چھوڑا ہی ہے اگر وہ راس المال بھی مخصد دو اس کو یہ انفاق ہو جائے گا یہ قرضِ حسنہ اللہ کے ہو جائے گا یہ تمہارا جو ہے زخیرہِ آخرت بن جائے گا تو یوں سمجھ یہ کہ جو بھی جو ہے جس کو سرپلس ویلیو میں نے کہا تھا اسلامی معیشت کے اندر جو بچت ہے آپ کے اس بچت کا سب سے اونچا مصرف کیا ہے صدقہ دے دو انفاق کر دو اس سے کم تر کیا ہے قرضِ حسنہ قرض دے دو کسی کو تاکہ وہ اپنی ضرورت چلا لے اس کا کاروبار رکا ہوا تھا وہ چل پڑے گا اور تمہیں پھر وہ اپنی اصل رقم واپس کر دے گا یہ قرض ہے حسنہ اس سے کم تر درجہ ہے تیسرا درجہ ایک اور بھی ہے جو جائز تو ہے ہے مکروح پسندیدہ نہیں ہے تم زیادہ ہی خصیص ہو چلو مزاربت پر دے دو اور مزاربت یہ ہے کہ رقم تمہاری کام کو کرے گا اگر بچت ہو جائے تو تم بھی لے لینا اگر نقصان ہو جائے تو کوئی تاوان نہیں لے سکتے اس سے یہ ہے مزاربت اس کے بعد اگر تم کہو کہ میں دے رہا ہوں مجھے اتنے پرسل تمہارا تم نے دینا ہی دینا ہے اس سے بڑھ کر حرام شہ کوئی نہیں وَإِنْ كَانَذُوْ عُسْرَةٍ فَنَذَرَةٌ الْإِلَا مَيْسَرَةٍ تو اگر وہ مقروح تمہارا وہ تنگی میں ہے پھر انتظار کرو اسے محلت دو اس کی کشائش تک وَالْتَصَدَّقُواْ خَيْرُ لَكُمْ اور اگر تم صدقہ ہی کر دو خیرات کر دو دے دو بچ دو وہ تمہارے لئے بہتر ہوگا انکن تم تعلمون اگر تم جانتے ہو اگر وہ حکمت تمہارے اندر آگئی ہے اگر تم اُلُوَ الْبَابِ ہو اگر تم سمجھدار ہو تو جو کچھ تمہیں بچت اس سے ہوگی جو اللہ کے حاج و سواب ملے گا وہ تمہیں یہ رقم واپس لے کر جو ہے اس سے کیا مل جائے گا وَتَّقُواْ يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ لَلَّهِ یہ آیت آخری آیت قرآن کی نزول کے اعتبار سے آیت دروس دن سے دیکھئے وہی آیت یاد کیجئے وَتَّقُواْ يَوْمَنْ لَا تَجْزِي نَفْسٌ نَفْسٍ شَيَّنْ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْضُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَتَّقُواْ يَوْمَنْ لَا تَجْزِي نَفْسٌ نَفْسٍ شَيَّنْ جس دن کے لوٹا دیے جاؤ گے تم اللہ کی طرف سُمَّتُ وَفَّا قُلْ لَا نَفْسِ مَا قَسَبَت پھر ہر جان کو پورا پورا دے ریا جائے گا جو کبائی اس نے کی ہوگی وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اب یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت آ رہی ہے آیت دین کوئی قرض کا معاملہ ہے کوئی قرض کا معاملہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا یا کوئی قاروباری معاملہ اشتراک ہے جس میں کہ جو بھی ہوگا بعد میں نتائی دکھ لیں گے ان سب کے بارے میں حکم ہے کہ لکھ لیا کب ہم کیا کرتے ہیں قرض دیکھے ہوئے دوست ہے بھائی ہے عزیز ہے کیا لکھوانا اس سے کیا کہے گا اعتماد نہیں کاروبار شروع ہو گیا زبانی زبانی باتیں کر لیں اس کے بعد رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلہ رہے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں کی فریاد سنتا ہی نہیں ایک وہ جو قرض دیتے ہوئے یا کوئی معاملہ کرتے ہوئے لکھواتا تو ہے نہیں اور بعد میں روتا ہے ایک وہ کہ جو اپنی بیوی کے ہاتھوں تنگ بھی ہے اور شکوہ بھی کرتا ہے شکاہت بھی کرتا ہے فریاد بھی کرتا ہے طلاق نہیں دیتا اللہ نے راستہ کھونا ہوا ہے تمہارے لیے تو اللہ اب ایسے لوگوں کی فریاد نہیں سنتا تیسرا مجھے یاد نہیں اے اہل ایمان جب بھی تم کوئی معاملہ کرو قرض کا ایک وقت معین تک کے لیے ایک تو وقت معین ہونا چاہیے یہ قرض دے رہے کب واپس ہوگا فکتبو تو اس کو لکھ لیا کرو یہ فعل امر ہے اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے ماں بین عادل کے ساتھ لکھنے والا کوئی ڈنڈی نہ مار جائے انہیں بھی چاہیے کہ وہ صحیح صحیح لکھیں اور کسی بھی شخص کو جسے اللہ نے سکھایا ہوا ہے کتابت لکھنے کا کام تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے لکھنے سے اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے اسے چاہیے کہ لکھنے سے اس لیے کہ اس معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ تو مہت کم ہوتے تھے اب بھی یہ ہوتا ہے رائز نویس وغیرہ ہوتے ہیں وسیقہ نویس ہوتے ہیں پیسے دے کے ان کو جو لکھواتے ہیں لیکن اگر کوئی وسیقہ نفیس جو بے ایمانی کرے اور لکھنے میں کوئی کمی کر جائے تو جو حدیث کے اوپر ذمہ داری ہے اسے نقصان پہنچ جائے گا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِمٌ بِالْعَدْلِ اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے مابیت انصاف کے ساتھ لکھے وَلَا يَا مَقَاتِبُ نَنْ يَكْتُبْكَمَ عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ اور نہ انکار کرے کوئی لکھنے والا اس سے کہ وہ لکھے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے تو لکھنا چاہیے وَلْيُمْ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ لکھتے وقت املا وہ کرائے جس کے ذمہ رقم آ رہی ہے جس پر حق آ رہا ہے علیہ الحق وہ لکھوائے جس کا معالی وہ نہ لکھوائے جس پر ذمہ داری آ رہی ہے وہ لکھوائے کہ میں کیا ذمہ داری لے رہا ہوں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اللہ سے ڈرتا رہے اپنے رب سے وَلَا يَبْخَسْ بِنْهُ شَيْهَا اور لکھوانے میں اس میں سے کوئی شے کم نہ کر دیں فَإِنْ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيَتْ یا اس کے اندر یہ اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ املہ کرا سکے یہاں املال املہ کے معنی میں ہے تو اگر وہ نہیں املہ کرا سکتا تو اس کا کوئی ولی ہو اس کا کوئی وکیل ہو اس کا کوئی اٹار نہیں ہو وہ اس کی طرف سے اس کو دکھوائے وَسْتَشْدُ شَهِدَيْنِ مِنْنے جانے گئے یہ ایک آیت چل رہی ہے ابھی ہے پورے رکوع کے اوپر ایک آیت پھیلی ہوئی ہے سوائے آخر میں تھوڑا سا ایسا دوسری آیت آئے گی وَسْتَشْدُ شَهِدَيْنِ مِنْ لِجَالِكُمْ وَرْگَوَحْ بَنَا لِيَا کرُو دو اپنے مردوں میں سے فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو فَرَجُلُنْ وَمْرَعَتَانِ تو ایک مرد اور دو عورتیں مِنْ مَنْ تَرْدَوْنَا مِنَا شُهَدَا اور وہ بھی دونوں کے نزدیک مقبول ہوں شہدہ کہ ہاں دونوں کو اعتماد ہے اوپر اب یہ جو سوال آ گیا کہ ایک مرد کی جگہ دو عورتیں دو مرد یا پھر ایک مرد ایک مرد کا ہونا تو لازم ہو گیا مہد عورت کی گوائی نہیں چلے گی لیکن اس کا آیا مسئلہ تھا ہر قسم کے معاملے کا ہے یا قرض اور مالی معاملات میں وسیقہ نہ وسیقہ یہ تو باتیں پھر فقہا کے ہاں تفصیل سے ملتی ہیں لیکن یہ مسئلہ موجود ہے کہ دو مرد اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں تو سوال تو پیدا ہو گیا کہ کیا عورت کی گوائی عادی ہے مبادہ علمے سے کوئی ایک بھول جائے تو یاد کرا دے دوسری عقلی سوال پیدا ہو گیا کیا مرد نہیں بھول سکتا کیا جواب ہے جواب یہ ہے کہ واقعتن اللہ تعالی نے عورت کے اندر نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے کیا وہی نہ جانے کا جس نے پیدا کیا ہے اس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے نسیان کا مادہ کیوں زیادہ رکھا یہ بھی سمجھ لیجئے عقلی بات ہے منتقی بات ہے اسے برد کے تابع رہنا ہے جو نمبر ٹو ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے کبھی احساسات کے اوپر کبھی جذبات کے اوپر کوئی نہ کوئی 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 دورت آتی ہے اور اس میں اللہ تعالی نے ان کا سیفٹی والل رکھا ہوا بھول جانا اگر بھولنا نہ ہو یادِ باضی عذاب ہے یارب چھین لے ہم اسے حافظہ بیرا یہ نسیان جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے ورنہ تو کوئی صدمہ دل سے اتری نہ کوئی غصہ کا بھی ختم ہوئی نہ تو بھولنے کا معاملہ یہ سیفٹی والل واللہ نے عورت میں زیادہ رکھا ہے اس لیے کہ اسے مرد کے تابع ہو کر رہنا ہے اور جب تابع ہو کر رہنا ہے تو اسے زیادہ اس کے احساسات کے جذبات پر زیادہ مواقع آئیں گے کہ اس کو کچھ ذک پہنچے اس کے لیے یہ سیفٹی والل کے نسیان ہے یہ زیادہ رکھ دیا گیا ہے اب یہ کہ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آتی تب بھی اللہ کا حکم ہے ماننا ہے اگر فس کیپیٹل اور فرویڈ کیپیٹل کا فرق سمجھ میں نہیں آتا تب بھی بیعہ حلال ہے ربعہ حرام ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن اگر حکمت سمجھ میں آ جائے تو مولن علالور وَلَا يَعْبَ الشُهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُونَ اور نہ انکار کریں گواہ جبکہ ان کو بلایا جائے اور گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی نہیں آ رہے ہیں دھرہ کر رہے ہیں نہیں ان کو آنا چاہیے وَمَنْ اَصْلَمُ مِنْ مِنْ قَتَمَ شَهَادَتَهُ انْدَهُ شَهَادَتُ مِنْ اللَّهِ جو اللہ کی کوئی گواہی جو ہے اگر چھپائی ہے تو بہت بڑا ضرور ہے وَلَا تَصْعَمُوا اور اس سے تھکو مت قسل مت کرو سستی مت کرو ان تک تموہو کہ تم لکھو اسے صغیرن اور قبیرن چاہے چھوٹا معاملہ چاہے بڑھاؤ اِلَا عَجَلِهِ وَقْتِ مُعِينَ کے لیے اتنا قرض دے رہا ہوں اتنے وقت میں آپ نے مجھے لوٹا رہا ہے اس کے بعد آپ بڑھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے مزید محلر دے سکتے ہیں ایسے ہی حالاتیں تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ جب لکھنا ہے حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں عجل معین ہو اِلَا عَجَلِهِ اور اس میں چھوٹے بڑے کی تفریق نہ کرو چاہے چھوٹا مسئلہ بڑھا لکھنا ذَالِكُمْ اَقْصَدُ اِنْدَ اللَّهِ یہ اللہ کے نزدیک میں زیادہ مبنی بر انصاف ہے وَأَقْوَمُ لِلِشَّحَادَةِ اور گواہی کے لیے زیادہ قوی ہوگا اور زیادہ درست ہوگا لکھی ہوئی شئے ہوگی تو اب معاملہ جو ہے بہت واضح رہے گا وَأَقْوَمُ لِلَا زبانی یاد داست کے اندر کہیں کہیں جو ہے تعبیر ہی میں فرق ہو جاتا وَأَدْنَا اللَّا تَرْتَابُ اور یہ اس کے بہت قریب ہے کہ تم بھولو گے نہیں إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَادِرَةً تُدِّیرُونَهَ إِلَّا یہ کہ کُل لین دین ہو تجارت ہو جو حاضر ہوتی ہے دست بدست آپ نے سودا دیا اس نے پیسے دے دیئے اب کیشمی وہ دے دیجئے یہ آپ دینا چاہے تو ورنہ یہ شریعت میں لازم نہیں ہے اگر ایسا دست بدست کا معاملہ ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ تو ہوگے ایکسچینج وہ دکاندار نے مال دیا آپ نے پیسے دے دیئے اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَادِرَةً تُدِّیرُونَهَ بَيْنَكُم تو اگر وہ دیجارت ہو کہ نقد تمہاری چلتی ہے آپس میں لیندین ہو رہا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُنْ أَلَّا تَكْتُبُوْحَا تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ اسے نہ لکھو وَأَشِدُوْ اِذَا تَبَایَاتُمْ اور گواہ بنا لیا کرو جب کوئی مستقبل کا سودا کرو یہ بیع سلم جو ہوتی ہے یہ مستقبل کا سودا ہے قرض کا سودا ہے بیع سلم بھی ایک طرح کا قرض ہے آج آپ کہہ کرتے ہیں کسی شخص سے کسی کاشتکار سے زمیدار سے کہ اگلا موسم جو آئے گا فصل کا گیہو کی فصل کا تو اتنے روپے من کے حساب سے پانچ سو من گندم ہے آپ سے لوں گا یہ بیع سلم کہلاتی ہے اور اس میں لازم ہے کہ پوری قیمت ابھی ادا کر دے لیکن اس میں بھی کہ اس وقت آپ کو اتنی گندم دینی ہے اس کو لکھوانو اور اس پر دو گواہ بنا لوں اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو اور نہ نقصان پہنچائے کوئی لکھنے والا یا گواہ یہ یدار رہ دونوں کے لئے آ جائے گا یہ معروف بھی ہے اور مجور بھی ہے نہ ضرر پہنچایا جائے اور نہ ضرر پہنچائے نہ کوئی کاتب اور نہ کوئی شہید گواہ وَإِنْتَفَلُو اگر تم ایسا کرو گے نقصان پہنچاؤ گے فَإِنَّهُ فُسُوْقُمْ بِكُمْ تو یہ تمہارے لئے بہت بڑے گناہ کی بات ہوگی وَاتَّقُوا اللَّهُ اللَّهُ سَدْرُو وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ تمہیں تعلیم دے رہا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمُ اللَّهُ ہر چیز کا علم لکھنے والا ہے کہ ایک آیت ہوئی ہے آخری پارے کی میرا غالب چار پانچ چھے سورتیں جمع کر لے تو جا کر ہی ایک آیت کا حجم برابر ہوا جو میں نے کہا تھا کہ آیات کی تعیم توقیفی ہے یہ ہمارے حساب کتاب سے گرامر سے منطق سے علم بیان سے کوئی تعلق نہیں سکتا وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرِنُ اور اگر تم سفر پر ہو فَلَمْ تَجِدُوْ قَاتِبَنُ اب وہاں کوئی لیندین کا معاملہ ہو گیا قرس کا ہو گیا قاتب کوئی ہے نہیں فَرِحَانُ الْمَقْبُوضَ تو کوئی گرمی شے رکھ لو قبضے میں فلا شے آپ کے قبضے میں رہے گی آپ اتنے پیسے مجھے دے لیجئے میں جب یہ واپس کر دوں گا اپنی چیزیں آپ میری چیزیں مجھے نوٹا دیجئے یہ رہن ہے مقبضہ لیکن رہن سے کوئی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں یہ وہ سود ہو جائے گا اگر مکان رہن رکھا گیا ہے قبضہ تو ہوگا اس کا لیکن یہ کہ وہ اس کا قرائے نہیں لے سکتا قرائے مالک کو جائے گا اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا اس مقبضہ لِحَانُ الْمَقْبُوضَ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضُكُمْ پھر اگر کوئی شخص اب اتمنان کرتا ہے اور اعتبار کرتا ہے تم میں سے باز کسی باز کا فَلْيُوَدِّ اللَّذِي اُتْنَنَا امانتَهُ تو اب چاہیے اس شخص کو جس کے اوپر یہ امانت آئی ہے اگرچہ اس کے پاس رحم دینے کو کچھ نہیں تھا یا یہ کہ دوسرے بھائی نے اس پر اعتماد کیا اور اس کی وجہ سے کوئی شہ رحم نہیں لی تو اب اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے وہ گویا کہ اس کے پاس جو اس نے قرض لیا امانت ہے اس کے پاس وہ امین بنایا گیا ہے فَلْيُوَدِّ اللَّذِي اُتْنَا امَانَتَهُ کہ آپ اپنی امانت واپس نوٹ آئے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور درے اللہ سے جو اس کا رب ہے وَلَا تَقْتُمُ الشَّحَادَةُ اور دیکھو گواہی کو چھپایا نہ کرو وَمَنْ يَقْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَسِمُ الْقَلْبُهُ اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ میں مرتلا ہو جائے گا دل داغدار ہو گیا تو رہت چاہ گیا وَاللَّهُ بِمَا تَعْبَلُونَ عَلِيمُ اور جو قسم کر رہے ہو اللہ اسے جادتا ہے اللہ کی فضل و کرم سے آخری رکوع پر ہم پہنچ گئے اور یہ بڑا ایک یوں سمجھ یہ تین آیتوں پر مشتمل رکوع ہے جیسے کہ وہ رکوع جو ہم نے پڑھا تھا جس میں آیت الکرسی ہے چار آیتیں ہیں وہ اور یوں کہہ کہہ آ جا سکتا ہے کہ یہ دو رکوع ایک دوسرے کے بالکر بالمقابل ہیں اپنی عظمت میں اور مقام میں آیت الکرسی کی جگہ یہاں ایک دعا کی آیت ہے جا میں ترید دعا جو آئے گی آخری آیت لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْلَرْضِ اکثر اور بیچ طرح آپ دیکھیں گے صورتوں کی اختتام پر یہ الفاظ پھر آتے ہیں آہ اللہ ہی کہہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَوْتُخْفُوهُ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خاتم اسے ظاہر کرو خات چھپاؤو يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اللہ تم سے محاسبہ کر لے گا تمہاری لیتیں اس کے علم میں ہیں اِنَّ لَا لَا يَنظُرُوا إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَىٰ عَمَالِكُمْ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہارے مال و دورت کو نہیں دیکھتا تمہارے دل کو دیکھتا تمہارے اعمال کو دیکھتا تو دل میں جو کچھ ہے کھا کتنا ہی شپا لو اللہ کی محاسبے سے نہیں بچھو گئے فَيَغْفِرُ لِمَنْيَشَا وَيُعْزِمُ مَنْيَشَا پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاں اہلِ سلط کا عقیدہ یہی ہے اللہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ نیک و کار کو اس کا جزا ضرور دے اور بدکار کو اس کی سزا ضرور دے اللہ کرے گا ایسا یہ دوسری بات ہے لیکن اللہ کی شان اس سے بہت عالی اور عرفہ ہے کہ اس پر کسی شئے کو لازم قرار نہیں ہے اس کا اختیار مطلق ہے مطلق ہے يَفَلُ اللَّهُ مَا يُنِيد يَفَلُ اللَّهُ مَا يَشَا اہلِ تشیعہ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے اہلِ سنت کہتے ہیں اللہ عدل کرے گا جزا و سزا میں عدل ہوگا یہ ہم مانتے ہیں واقعہ ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ پر عدل واجب ہے اللہ پر کوئش ہے واجب ہے بلکہ اللہ جتو قطبہ على نفسی رحمہ اپنے اوپر واجب کیا ہے رحمت کو مجوب کا لفظ جو آتا ہے اللہ پر وہ تو رحمت کا ہے قطبہ وَلَا نَفْسِ رَحْمَةِ اللہ نے اپنی ذات کے اوپر واجب کر لیا رحمت کو وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَعِدْ قَدِيرُ اور اللہ ہر چیز کی قدرت لگتا ہے آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُومِنُونَ ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کے جانب ان کے رب کی طرف سے غور طرف بات ہے یہ بڑا باریک مقتہ ہے نبی پر جب وحی آئی ہے کیسے پہچان لیا کہ یہ بدروح نہیں ہے یہ جبرائیل ہے آخر کوئی اشتباہ بھی تو ہو سکتا تھا پہلا تجربہ تھا اس سے پہلے نہ آپ نے کہانت سیکھی نہ آپ نے کوئی اور اس طرح کی نفسیاتی ایکسرسائزز کی آپ تو کاروباری آدمی تھے بہت بھرپور زندگی گزار رہے ہیں اہل و عیال والے ہیں کاروبار کر رہے ہیں آئی ایس نیول کا کاروبار ہے تو فطرت جو ہے وہ پہچانتے ہیں نبی کی فطرت وہ اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بدروح کا کوئی اثر ہوئی نہیں سکتا اگر اس میں ایک اور واقعہ میں نے دنگا پڑھا تھا میں پھر کسی وقت موقع آیا تو سنا ہوں گا آپ کو اس وقت وقت نہیں ہے بہرحال ہمارے لئے بڑی تسکیم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسول کے ایمان کے تذکرے کے ساتھ ہمارے ایمان کا تذکرہ کیا ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے اور ایمان لائے صاحب ایمان اللہم من اب من اجعلنا منہ اللہم من اب من اجعلنا منہ کل نامن باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولہی یہ دوسرا بقام سورہ بقرہ کے اندر جس میں ایمان کے جو اجزاء ہے ان کو گنا گیا ہے کچھ یاد ہے آیت البر یہاں بھی اسی طرح ہے اور یہ تیسری مرتبہ بات آگئی ہے کہ رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی کہاں پہلے تو آیا تھا سولوے رکوبے اور اس سے بھی پہلے آیا تھا وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے ماہ بہن کوئی تفریق نہیں کرتے تفضیل اس صورت میں ثابت ہے تلکر رسول فضلنا عبادہم على عباد منہم من قلب اللہ ورفع عبادہم درجات وہی بات کے جو کہی گئی تھی جب ان سے کہا گیا تھا کیا کہتا ہے انہوں نے سمعنا وعصینا سمعنا وعطانا وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا گفرانک ربنا ہماری درخواست ہے پروردگار تیری بخشش مانتے ہیں گفرانک نون پر زبر ہے مفہول ہے نسالوکا گفرانکا اے اللہ ہم تجھ سے سوالی ہیں تجھ سے طلب کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں تیری مغفرت کا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ اور تیری ہی جانب لوٹ جانا ہے یہاں پر وہ ایمان بالآخرہ بھی آگیا جو یہاں اوپر نہیں آسان پھر رسولوں کے زمن میں لیکن اس کے بعد وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ مغفرت اور اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے ہمارا اس میں ایمان بالآخرہ آگئی اب آخری آیت لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَنِ لَا مُسْعَهَا اللہ تعالی نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسط کے مطابق یہ بہت بڑے فضل و قرب والی آیت ہے جیسے میں نے کہا تھا بیگنا کارتا جو ہے انسانی حقوق کا کہ عجیب و دعوت الدائزہ دان جہاں بھی مجھے کوئی پکارے جب پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں قبول کرتا ہوں ہاں فَلْيُوْبِ نُوبِي فَلْيَسْتَجِبُوا لِي انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے دو طرفہ بات سنے گی یک طرفہ نہیں میری مانو اپنی بنواؤ تم دعائیں کرو گے ہم قبول کریں تم ہماری بات نہیں مانتے پھر تمہاری دعا تمہارے مو پر دیواری جائیں گے کرتے رہو قلوتِ نازلہ چالیس چالیس دن کے آسیت سینل پڑھتے رہو دھاکہ تو بیٹھی جائے گا بیٹھ گئے یہودیوں سے شکست تو ہوئی جائے گی ہوگئی کرتے رہو عربین میں پڑھتے رہو قلوتِ نازلہ پکے میں پڑھو مدینے میں پڑھو پوری دگیا میں پڑھو اللہ کو پیٹ دکھائی ہوئی ہے اس کے دین کو پاؤں تلے روندہ ہوا ہے اللہ کے باغیوں سے دوستی ہے کسی نے قبلہ ماسکوں کو بنایا تھا اور کسی نے واشنگٹن کو بنایا تھا تمہاری دعائیں کیسے کمور لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس اعتبار سے بہت بڑی رہبت کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں وہ اندھے کی لاتھی والا معاملہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں سے محاسبہ ایک ہی سطح پر ہو اللہ جانتا ہے کس کی کتنی وسط ہے اور وسط کن چیزوں سے بنتی ہے آپ کو کوئی اور جین ملے ہیں مجھے کوئی اور جین ملے ہیں انہیں کوئی اور جین ملے ہیں جینز ان جینز کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں خصائص ہیں پراپرٹیز ہیں لیویٹیشنز ہیں آپ کو کوئی اور باہول ملا اسے کوئی اور باہول ملا اسے کوئی اور باہول ملا تو ہیلیڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائیڈ بائی انویرائنمنٹل فیکٹرز ان دونوں سے ایک شخصیت کا حیولہ بنتا ہے انسان کا جس کو پاترن کہتے ہیں ہمارے مستری لوگ جب لوہے کا کوئی شئے جو ہے ڈھالنی ہے تو اس کے لیے پہلے مٹی کا یا لکڑی کا ایک پیٹرن بناتے ہیں انگریزی میں پیٹرن ہے وہ پاترن کہتے ہیں ہمارے مستری لوگ اب آپ لوہا جو ہے اس کو جب اسے کر لیں گے مائے بنا لیں گے گلالیں گے پھر اس میں ڈالیں گے وہی شکل ہو جائے گی یہ شاکلہ ہے ہر انسان کا جو بن جاتا ہے اس شاکلہ کے اندر اندر آپ کو محنت کرنی ہے اللہ جانتا ہے کس کا شاکلہ وسیع تھا کس کا شاکلہ تن تھا کس کے جینز آلہ تھے کس کے جینز ادنا تھے کس کے ہاں ذہانت زیادہ تھی کس کے ہاں جسمانی قوت زیادہ تھی جو بھی کچھ اس نے دیا ہے جس کو وہاں ہم نے رکھا اس کو وہاں رکھا اس نے وہاں تعلیم پائی اس نے یہاں تعلیم پائی جو بھی انورائیمنٹل فیکٹرز آئے ہیں جو بھی جنیٹک فیکٹرز آئے ہیں سب اللہ کے علمے ہیں ان سب کو ملہوض رکھ کے اللہ حساب دے گا جو شاکلہ ہم نے تمہیں دیا تھا اس میں تم نے کیا کیا ایک شخص کے اندر فرض کیجئے استعداد ہی ہے بیس درجے کی استعداد ہے اس نے فرض کیلئے اٹھارہ درجے کام کر دیا کام جام ہوگی کسی میں استعداد سو درجے کی تھی اس نے پچاس درجے کیا دہا کام ہوگی حالانکہ قبیت کے اعتبار سے پچاس درجے زیادہ ہیں اٹھارہ درجے سے لیکن یہ اٹھارہ درجے کا کام وہ کر رہا ہے جس کے در استعداد تھی ہی بیس کی یہ اٹھارہ ہی کی تھی انہیں پوری کر دی اور پچاس درجے والا وہ جس وہ اللہ نے دے رکھی تھی ہزار کی استعداد اس کا وہ پچاس بیکار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا محاسبہ جو ہے انڈیویجول ہے اس لئے فرمایا گیا کلہم آتی ہے یوم القیامت فردہ ان میں سب لوگ اس دن قیامت کے دن سب آئیں گے اکیلے اکیلے تنہا تنہا ہر ایک کا حساب ہوگا وہاں اور ہر ایک کا حساب ہوگا اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسط کے مطابق ہو البتہ اس کا اب ایک ریورس ہے ہوتا کیا ہے ہم سمجھتے ہیں دنیا میں تو بھاگ دور کر رہے ہیں اور دین آجی ہمارے اندر تو استطاعت دین کے کام کے صلاحیت ہی نہیں دنیا میں دیکھیں بڑے کامیاب تیزی کے ساتھ دور رہے ہیں کامیاب پر کامیاب دین ہمارے اندر تو استطاعت نہیں استعداد ہی نہیں ہے کیا کریں یہ دھوکہ ہے سلف ڈیسپشن ہے استعداد اور استطاعت کے بغیر اور صلاحیت اور ذہانت کے بغیر دنیا میں بھی آپ کمانی سکتے محنت نہیں کر سکتے کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکتے یہ دھوکہ آپ نے آپ کو نہ دیجئے یہ جو خوش کر سکتے ہو کیجئے کھوڑیے اپنی شخصیت کو کھوڑ کھوڑ کر جو نکال سکتے ہو نکال دیجئے ہاں آپ نکال سکیں گے اتنا ہی جتنا آپ کے اندر وضیعت ہے جانا کہاں سے لے آئیں گے اور اللہ نے کس میں کیا مدیت کیا ہے وہ جانتا ہے اس کا حساب لینا جو ہے محاسبہ وہ اس پر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے اور یہ مضمور قرآن مدیت میں پانچ مرتبہ آیا ہے بہت اہمیت کے ساتھ اسی جان کے لیے ہے جو اس نے کم آیا اور اس کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کم آئی گا لیکن لام اور علا لہا ما کا سمت جو بھی اس نے نیکی کم آئی اس کے حق میں ہے اس کے لیے ہے اس کا عجر ملے گا سواب ملے گا اور جو بدی کم آئی وہ اس پر وبال بنے گا اسی کے لیے اس کو سزا ملے گی اسی کے حوالے سے اب وہ آخری دعا آگئی جعب ترین اور عظیم ترین دعا ہے قرآن مجید کی ربنا لا تواخصنا نسینا اوختانا اہل ایمان ایمان کے راستے پر عمل سانے کے راستے پر مقدور بھر انکان بھر اپنی شخصیت کے کونوں کھدروں میں سے بھی نکال نکال کر اپنی ویزیڈیول انرجیس کو بھی نکال نکال کر اللہ کے راہ میں لگا جائے لیکن اس کے بعد بھی کوئی غررہ نہ ہو کوئی غرور نہ ہو کوئی اپنی بہنت پر اپنی نیکی پر اپنی کمائی پر اپنے کارناموں پر کہیں انسان دھوکہ نہ کھا جائے کیسیت کیا رہنی چاہیے وہ یہ ہے توازو عجز ان کے سارے ربنا لا تواخصنا ان نسینا وختانا اے رب ہمارے ہم سے معاخضہ نہ کیجو اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائیں نسیان بھی ہے انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں خطا اور نسیان یہ تو گنزی ہوئی ہیں خطا یہ ہے کہ آپ نے اپنی امکانی حد تک تو نشانہ ٹھیک لگایا تھا نشانہ خطا ہو گیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کے نیت صحیح تھی ایک اجتہاد کرنے والا اجتہاد کر رہا ہے امکانی حد تک اس نے کوشش کی ہے کہ صحیح رائے تک پہنچے لیکن خطا ہو گئی ہو گئی اللہ معاف کرے گا اس نے اپنی امکانی کوشش کی تھی لہذا اس سے ثواب ملے گا مجتہد مختی بھی ہو تو ثواب ملے گا مجتہد مصیب ہے صحیح رائے پر پہنچ گیا ہے تو دوہرہ ثواب ملے گا لیکن مجتہد مختی ہے تب بھی ثواب ملے گا تو بھول چوک پر یہ بھول چوک خطا جو ہے چوک صحیح ہے بلکل لفظ اس کے لئے چوک جانا نشانہ چوک گیا تو اے پروجدار جو بھی ہم سے سرزد ہو جائے غلطی ہو جائے بھول کی وجہ سے یا خطا کی وجہ سے اس پر موافضہ نہ کیوں لَبَّنَا وَلَا تَحْبِرَ عَلَيْنَا عِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا اور اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو جس سے ہم لے کر چل نہ سکیں دیکھئے ایک حمل ہوتا ہے جس سے حمال کا لغ بنا ہے جس کو لے کر انسان چلتا ہے حمال اس بوجھ بوری کو یا بوجھ کو اٹھا کر چل رہا ہے جو آپ کی طاقت میں ہے اور جس سے لے کر آپ چل سکیں وہ ہے حمل اور جو ہو آپ کو بٹھا دیں عسر اس کو کہتے ہیں یہ لَسُورَ عَرَافِ پھر آئے گا يَزَوَا أَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَلَغْنَا لَلَّتِ قَالَتَ عَلَيْهِمْ حضور کی شان یہ بھی تھی کہ انہوں نے لوگوں کے بوجھ جو ان کے طاقت سے بڑھ کر تھے ان کے کندوں سے اتار دی رَبَّنَا وَلَا قَحْمِنْ عَلَيْنَا عِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَ آئے اللہ تُنہیں بڑے بڑے بھاری بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے شریعت بھی پہلے بھاری تھی بہت سے معاملات ہم نے دیکھ لیا روزہ ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا گیا رات کو نکال دیا روزہ سے کہہ دیا خاص طور پہ کھاؤ پیو ضرور سہری ضرور کرو تسہرو فَإِنَا فِسْحُورِ بَرَكَةَ کتنی آسانی رات میں تعلقِ ذنوشو کی اجازت ہے وہاں ان کے روزے میں چھپ بھی تھا چھپ بھی رو نہ کھاؤ نہ پیو نہ تعلقِ ذنوشو نہ گفتو تو آسانی کی ہے ان کے ہاں یعبِ سبت کا حکم تا اتنا سخت تے کام نہیں کرو گی ہمارے ہاں وہ تھوڑے سے وقت کے لیے ازان اودی علی الصلاة من یوم جمعہ کی فَسْعَوِ الْا ذِكْرِ اللَّهِ وَضْرُ الْبَحْرِ ازان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک ہر کاروبار دنیا بھی حرام ہے لیکن اس سے پہلے اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں تو آسانی ہے رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا عِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وَالَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَعْقَتَلَنَا بِهُ اور اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ہم پر آئیت کی جو ہم پر ڈالی ہو جس کی کہ ہمارے اندر طاقت نہ وَعْفُعَنَّا ہم سے دلگ دل فرماتا رہے ہمیں معاف کرتا رہے وَغْفِرْ لَنَا اور ہمیں بخشتا رہے مغفرت کا لفظ دیوز کو سمجھ دیجئے ڈھاپنا مغفر کہتے ہیں خود کو جو ہنمل پیٹا ہوتا ہے تاکہ گولی جو ہے وہ سر پر لگے تو یہ آپ کو بچا لیں مغفر خود پہنتے تھے تلوار کے وار سے سر کو بچانے کی سر کو ڈھاپا ہوا مغفر سے تو گناہ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھاپ دیں مغفر لنا ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتے ورہبنا اور ہم پر رحم فرما انت مولانا تو ہمارا مولا ہے والی ہے ہمارا پشت پناہ ہے مددگار ہے اللہ وولی الذین آمنوا یخرجہم من ظلماتی لنور فانصرنا علی القوم الكافرین پس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں انہی الفاظ پر وہ دعا ختم ہوئی تھی جو تعلوت کے ساتھیوں نے کی تھی علیہ السلام اصل میں یہ دعا اب تلقین کی جا رہی ہے مرحلہ سخت آ رہا ہے مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز تاب لاتے ہی بنے گی غالب اب وہ مرحلہ آ رہا اس کے لئے تیار ہو جاؤ یہ سارا حصہ جو ہے در حقیقت یہ تمہید ہے غزبہ بدر کی س глوک industry اسے مرحل Bass بحقیق اس کے لئے تک ساتھم من مسئول سی precisely اس سے دعا